اور آج جو بک ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہے The Power of Your Subconscious Mind اس کا ہندی انواد آپ کی اوچیتن من کی شکتی سیلف کونسفیڈنس پر دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی ای بک ڈاکٹر جوزیف مرفی کے دوارہ لکھی گئی ہے اس کا ہندی انواد میں آپ سبھی کو سنانے والا ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس پستک کا ٹائٹل یہ پستک آپ کی جیون میں چمتکار کیسے کر سکتی ہے ڈاکٹر جوزیف مرفی کہتے ہیں کہ میں نے دنیا بھر کے سبھی طرح کے لوگوں کے جیون میں چمتکار ہوتے دیکھے ہیں چمتکار آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں بشرتے آپ اپنے اوچیتن من کی جادوی شکتی کا استعمال شروع کر دیں جب اس تک آپ کو یہ سکھانے کے لیے لکھی گئی ہے کہ آپ اپنے اوچیتن من کی شکتی سے اپنی تقدیر خود کیسے بنایا انسان اپنے اوچیتن من میں جیسا سوچتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے کیا آپ ان سوالوں کے جواب جانتے ہیں ایک وقتی دکھی کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ دوسرا خوش کیوں ہوتا ہے؟ ایک وقتی سکھی اور سمرد کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ دوسرا گریب اور دکھی کیوں ہوتا ہے؟ ایک وقتی بھائیبیت اور تناو گرست کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ دوسرا آستھاوان اور آتم وشواسی کیوں ہوتا ہے؟ ایک وقتی کے پاس سندر، آلی شان، بنگلا کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ دوسرا جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے؟ ایک وقتی بہت سفل کیوں ہوتا ہے جبکہ دوسرا بری طرح سفل کیوں ہوتا ہے؟ ایک وقتہ اتکرشت اور اسادھارن روپ سے لوکپریہ کیوں ہوتا ہے جبکہ دوسرا اوسط اور الوکپریہ ہوتا ہے؟ ایک وقتی اپنے کام یا پیشے میں جینئیس کیوں ہوتا ہے جبکہ دوسرا زندگی بھر محنت کرنے کے باوجود کچھ حاصل کیوں نہیں کر پاتا؟ ایک وقتی تتھا کتیت اسادھے بیماری سے ٹھیک کیوں ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا نہیں ہو پاتا؟ اتنے سارے اچھے دیالو اور دھارمک لوگ اتنی زیادہ مانسک اور شاریر کی یادنہ کیوں جھیلتے ہیں؟ کئی ارنیتک اور ادھرمی لوگ سفل سمرد تتھا سوست کیوں ہوتے ہیں؟ ایک ویکتی کا ویوہیگ جیوان سکھمائی کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ دوسرے کا دکھی اور کنٹھت کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ اپنے چیتن اور اوچیتن من کی کارے شیلی میں ان سوالوں کا کوئی جواب مل سکتا ہے؟ نشچت روپ سے مل سکتا ہے یہ پستک کیوں لکھی گئی؟ اس طرح کے بہت سے سوالوں کے جواب بتانے کی گہری اچھا کے کارن ہی مجھے یہ پستک لکھنے کی پریڑنا ملی میں نے مستشک کی آدھار بھوٹ سچائیوں کو سرل تر بھاشا میں سمجھانے کی کوشش کی ہے میں مانتا ہوں کہ جیوان اور مستشک کے مولبوط تتہ آدھار بھوٹ نیوموں کی روزمرہ کی سرل بھاشا میں پوری طرح سمجھانا سمبھو ہے آپ اس پستک میں وہی بھاشا پائیں گے جو اکھباروں، پتر پترکاؤں، آفیسوں اور گھروں میں ملتی ہے میں آپ سے اس پستک کا ادھیان کرنے اور اس میں بتائی تقنیکوں کو عمل میں لانے کا اگرہ کرتا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا کرنے پر آپ اس چمتکاری شکتی کو جان جائیں گے جو آپ کو دویدھا، دکھ، اداسی اور اسفلتہ کے کچھ چکر سے باہر نکالے گی یہ شکتی آپ کو اپنی سچی منجل تک پہنچنے کا مارگ درشن دے گی آپ کی سمجھانے سلجھائے گی آپ کو بھاوناتمک تتہ شاریلک بیڑیوں سے مکت کرے گی اور آپ کو سوتانترتہ، خوشی، وہ مانسک شانتی کے راجسی مارگ پر پہنچا دے گی چمتکاری شکتی کا سب سے بڑا پرمان یہ ہوگا کہ ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے تب ہمیں اس پر بھروسہ ہو جائے گا کئی سال پہلے میں نے اپنے ایک ٹیومر کا علاج کیا جسے ڈاکٹروں کی بھاشا میں سرکوما کہا جاتا ہے میں نے یہ علاج اپنے او چیتن من کی اس شکتی کے مادھیم سے کیا جس نے میرے شریل کی رشنا کی ہے اور جو بھی میرے مہتوپون شاریلک کاریوں کو نیاندرن کرتی ہے اس ٹیومر کو میں نے جس تقنیق سے ٹھیک کیا تھا وہ تقنیق اس پھستک میں آگے وستار سے بتائی گئی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اس سے دوسروں کو بھی اس اپچارک شکتی پر وشواس ہو جائے گا جو ہم سبھی کے او چیتن من کی گہرائی میں موجود ہے ایک گجرگ ڈاکٹر مطر کی سلاح سے مجھے اچانک یہ احساس ہوا کہ جب او چیتن من کی رچناتما گیان نے میرا پورا شریل اور اس کے سبھی انگ بنایا ہے تو یہاں اپنی بنائی چیز کو ٹھیک کیوں نہیں کر سکتا پرانی کا حوت ہے ڈاکٹر گھاو پر پٹی کرتا ہے اشور اسے ٹھیک کرتا ہے کارگر پراتھنا سے چمتکار ہوتے ہیں بیگینک پراتھنا مستشک کے چیتن اور او چیتن ستروں کے بیچ کی ایسی سامنجسی پون پارسپریق پرکریہ ہے جسے کشی وششت ادیشیوں کو پانے کے لیے بیگینک طریقے سے نردیشت کیا جاتا ہے یہاں پستک آپ کے بھیتر چھپی انت شکتی کے دوہن کا بیگینک طریقہ سکھائے گی یہ پستک آپ کو وہ سب کچھ پانے میں سمرتھ بنائے گی جو آپ جیون میں سچ مجھ چاہتے ہیں آپ ادھک سکھی پون اور سمردھ جیون چاہتے ہیں اس چمتکاری شکتی کا استعمال کر کے آپ روج مرہ کے جیون کو سکھی بنائیں اپنے کام دھندی کی سمسیان سلچائیں اور باری باری کرشتوں میں سد بھاو لائیں اس پستک کو بار بار پڑھیں اس میں آپ کو جانکاری ملے گی کہ یہ ادبوچ شکتی کیسے کام کرتی ہے اور آپ اپنے بھیترچی بھی پریڑنا تتھا بدھی مانی کو کیسے سامنے لاؤ سکتے ہیں آپ چیتن من کو پرباویت کرنے کی آسان تکنکیں سیکھ لیں اپنی شکتی کے اند بھنڈار کا دوہن کرنے کا نیا ویگینک طریقہ اپنا ہے اس پستک کو ادھیان ایمانداری اور پریم سے پڑھیں وشواش رکھیں کہ یہ آپ کی آشچری جنک مدد کر سکتی ہے ہو سکتا ہے اور میرا ماننا ہے ایسا ہی ہوگا یہاں آپ کے جیون کا نرنائک موڑ ثابت ہو سکتی ہے ہر ویکتی پراثنہ کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کارگر پراثنہ کیسے کی جاتی ہے کتنے لمبے سمیہ سے آپ نے نیامیت پراثنہ کرنا چھوڑ دیا ہے اکثر خطرے یا مسئبت بیماری یا موت کے قریب آنے پر ہی آپات کالی نستثی میں پراثنہ مو سے نکلتی ہیں روزمرہ کی خبروں پر ایک نظر ڈالیں دیش واسی کسی اصادی بیماری سے پیڑیت بچے کے لیے پراثنہ کر رہے ہیں دیشوں کے بیچ شانتی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کسی خدان میں پانی بھر جانے کے کارن فسے خنیجو کے لیے پراثنہ کر رہے ہیں بچنے کے بعد خنی کو نے بتایا کہ انہوں نے بھی بچاؤ کے لیے انتجار کرتے سمیے پراثنہ ہی کی تھی بے شک مصیبت میں پراثنہ ہمیشہ مدد کرتی ہے لیکن پراثنہ کو اپنے جیون کا اکھنڈ اور سریجناتمک حصہ بنانے کے لیے ہم مصیبت کا انتجار کیوں کریں پراثنہ کے ناٹکیے چمتکار اکبار کی سرکھیوں میں چھپتے رہتے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پراثنہ کارگر ہوتی ہے لیکن پراثنہ کے انیے پرکار بھی ہیں جیسے بچوں کی چھوٹی چھوٹی پراثنہ ہیں ہر دن بھوجن کے وقت ایشور کا سمرن ایشور کے ساتھ سمپریشن کی اچھا سے کی گئی دھارمی کا رادھنا میں نے بہت سمئے تک پراثنہ کی بیبھنہ ودھیوں کا ادھیان کیا ہے میں نے خود کے جیون میں بھی اس کی شکتی محسوس کی ہے اس کے علاوہ میں نے کئی ایسے لوگوں کے ساتھ میں باتچیت اور کام کیا ہے جنہیں پراثنہ سے بہت لاب ہوا ہے عام طور پر سمسیہ یہ آتی ہے کسی دوسرے کو پراثنہ کرنا کیسے سکھایا جائے مصیبت میں فسے لوگوں کے لیے تارکی دھن سے سوچنا اور کام کرنا مشکل ہوتا ہے ان کی سمسیہیں ان پر حاوی ہو جاتی ہے اور سننے سمجھنے کی شمتہ کو کم کر دیتی ہے انہیں کوئی آسان فورمولا چاہیے جس کا وہ پالن کر سکے کوئی کارگر طریقہ جو سرل لیکن خاص ہو اس پستک کی انوٹھی وشیشتہ یہ ہے کہ یہ بیوہارک اور یثارت پرک ہے اس میں آپ کو آسان تکنیکے اور کارگر فورمولے ملیں گے جنہیں آپ روج مرہ کے جیون میں آجما سکتے ہیں یہ آسان تکنیکے میں نے دنیا بھر کے لوگوں کو سکھائی ہے اس پستک کی کچھ خاص باتیں خاص طور پر آپ کی مدد کریں گی اس میں یہ رجز سے کھولا گیا ہے کہ آپ جس چیز کے لیے پرارتھنا کرتے ہیں اکثر آپ کو اس کے اُلٹے پرینام کیوں ملتے ہیں دنیا بھر کے ہجاروں لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے بار بار پرارتھنا کرنے کے باوجود مجھے مانگی ہوئی چیز کیوں نہیں ملی اس پستک میں آپ کو یہ کارن پتا چل جائے گا اس میں اب جتن من کو پرہباوک کرنے کی اور صحیح جواب پانے کے طریقوں کا جو اسپشٹی کرن دیا گیا ہے اس سے یہ آسادھارن روپ سے ملیوان بن جاتی ہے یہ مسیبت کے سمئے میں ہمیشہ آپ کی مدد کرے گی دوستوں جوزیف مرفی ایک سوال آپ سے کر رہے ہیں کہ آپ کس چیز پر یقین کرتے ہیں بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ویقتی کی پرارتھنا کا جواب اس چیز کے کارن ملتا ہے جس میں وہ بشواس کرتا ہے ایسا نہیں ہے اسے تو جواب اپنے وشواس کے کارن ملتا ہے پرارتھنا کا فل تو تب ہی ملتا ہے جب ویقتی کا او چیتن من اس ویقتی کی مانسک تصویر یا ویچار پر پرتکریہ کر کے اسے حقیقت میں بدل دیتا ہے وشواس کا یہ نیم دنیا کے سبھی دھرموں کا گوپنیے سے دھانت ہے یہ اس کے منو ویجیانک ستیہ کا چھپا ہوا کارن ہے دھرمیک بھنتاؤں کے باوجود بود عیسائی مسلم اور یہودی لوگوں کو اپنی پرارتھناوں کے جواب ملتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ پرارتھناوں کے جواب کسی خاص آستھا دھرم جڑاؤ دھرمکانڈ سنسکار آرادھنا بھجن منتر بلی یا چڑھاوے کے کارن نہیں ملتے ہیں جواب تو آستھا یا مانسک سوکرتی کے کارن ملتے ہیں جس کے ساتھ پرارتھنا کی جاتی ہے جیون کا نیم آستھا کا نیم ہے آستھا یا وشواس کو سنشیکش میں آپ مستشک کا بیچار کہہ سکتے ہیں بیاکتی جیسا سوچتا ہے محسوس کرتا ہے اور وشواس کرتا ہے ویسا ہی اس کے من شریر اور پرزیتیتیوں کی ستتی ہوتی ہے آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں یہ جان لینے کے بعد او چتن من کی مدد سے آپ ایسی تکنیق یں تیار کر سکتے ہیں جو آپ کو جیون کی سب اچھی چیزے دلائیں سفل پرارتھنا کا مول من منو کامنا پوری ہونا ہے اچھا ہی پرارتھنا ہے ہر ویقتی سہت خوشی سرکشہ مانسک شانتی اور سچی ابھی ویقتی کی اچھا رکھتا ہے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ انہیں پا لیتے ہیں یونیورسٹی کی ایک پروفیسر نے کچھ سمائے پہلے مجھ سے کہا تھا میں اگر میں اپنے مانسک نظریہ کو بدل لوں اور اپنے بھاونا مک جیون کو نئی دیشا دے دوں تو میرے ردی کی ستتی سدھر جائے گی میں یہ بھی جانتا ہوں دکت یہ ہے کہ میرے پاس ایسا کرنے کی کوئی تقنیق نہیں ہے پرکریہ اور کارے وردھی بھی نہیں ہے میرا مستشک کئی سمجھ پر ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے اور میں کنٹھت دکھی تتھا پراجت محسوس کرتا ہوں اس پروفیسر کے من میں سمپون سواستی کی چھا تھی اسے تو صرف یہ گیان نہیں تھا کی اس کا دماغ کیسے کام کرتا تھا اس گیان سے وہ آپ کے اوچیتن من کی چمت کاری شکتیاں اس سمیں میں بھی موجود تھی جب آپ یا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب کوئی چرچ نہیں تھا جب دنیا ہی نہیں تھی جیون کی مہان شاشوت سچائیوں اور صدحانت اس سمیں بھی موجود تھے جب کوئی دھرم شروع نہیں ہوا تھا اور شاریرک گھاؤں کو بھر دے گی درے ہوئے من کو حوصلہ بندھائی گی اور آپ کو گریب آسفلتہ دکھ کمی تتہ کنٹھا کی سیماؤں سے پوری طرح آجاد کر دے گی آپ کو تو بس مانسک اور بھاوناتمک روپ سے اس اچھی چیز کے ساتھ جو نہ ہے جسے آپ حقیقت بنانا چاہتے ہیں آپ کے اوچیتن من کی رچنا آتمک شکتیاں اسی کے انسار پرتکریہ کرتے ہیں آج ہی ابھی ہی شروعات کر دیں اپنے جیون میں بھی چمتکار ہوتے دیکھیں ایسا تک تک کرتے رہیں جب تک کی سورج نہ نکل آئے اور اندھیرہ دور نہ ہو جائے ادھیا ایک آپ کے بھی تر بہت بڑا کھجانا ہے اسے حاصل کرنے کے لئے آپ کو بس اپنے من کی آکھ کھول کر اسے دیکھ نا بھر ہے آپ کے بھی تر نیامتوں کا ادھا بھنڈار ہے جس میں سے آپ سخد سمرد اور آنند مئی جیون جینے کے لئے ضروری ہر چیز نکال سکتے ہیں کئی لوگ اپنی سنبھاونا کو اس لیے جان نہیں پاتے کیونکہ انہیں اپنے بھیتر موجود اسمیت گیان اور انت پریم کے بھنڈار کا پتہ ہی نہیں ہوتا جب کی سست یہ ہے کہ اس میں سے آپ اپنی ہر من چاہی چیز نکال سکتے ہیں لوہے کا چمبکی ٹکڑا اپنے بھار سے 12 گنا ادھک وجن اٹھا سکتا ہے لیکن اگر آپ اسے چمبکی گن کو ہٹا دیں تو وہا ایک پنک بھی نہیں اٹھا پائے گا اسی طرح لوگ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو چمبکی ہوتے ہیں وہ آتما وشواسی اور آستھا سے بھرے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ سفل ہونے تدھا جیتنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں دوسری طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں چمبکی گن نہیں ہوتا ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں وہ دروں اور شنکاؤں سے بھری ہوتے ہیں اوف سر سامنے آنے پر وہ کہتے ہیں اگر میں سفل نہیں ہوا تو کیا ہوگا کہیں میرا پیسہ نہ ڈوب جائے لوگ میری ہسی اڑائیں گے اس طرح کے لوگ زندگی میں جیادہ آگے تک نہیں جا پاتے ان کا ڈر انہیں اسی مان لیجیے کوئی آپ کے اتحاس کا سب سے بڑا رہسے پوچھے تو آپ کیا جواب دیں گے پرمانورجا گرہوں پر پہنچے انترکشان بلیک ہول نہیں ان میں سے کوئی نہیں تو سب سے بڑا رہسے کیا ہے انسان اسے کہاں کھوچ سکتا ہے اسے کیسے سمجھا جا سکتا ہے اور اس کا لاپ کیسے لیا جا سکتا ہے جواب آسان ہے یہ رہسے ہے آپ کے او جیتن من میں پائے جانے والی عدبت چمتکاری شکتی یہ وہ آخری جگہ ہے جہاں جیادہ تر لوگ اس کی تلاش کرتے ہیں اسی کارن یہ رہسے بہت کم لوگوں کو پتا چل پاتا ہے آپ کے او جیتن من کی عدبت شکتی او جیتن من میں چھپو ہوئی شکتی کا پری کرنا سیکھ کر آپ اپنے جیون میں ادھک شکتی دولت سہت خوشی اور آنند پا سکتے ہیں آپ کو اس شکتی کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو آپ میں پہلے سے ہی ہے بہرحال آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے آپ کو اسے سمجھنا ہی ہوگا تاکہ آپ اپنے جیون کے سبھی پہلوں میں اس کا پری اگر آپ اس پستک میں دی گئی آسان تکنی کو اور پرکری آنند کا پالن کریں گی تو آپ کو عوشق جانکاری تتہ سمجھ مل جائے گی ایک نیا پرکاش آپ کو پری ریت کر دے گا آپ ایک نئی شکتی اتپن کر سکتے ہیں جس کی بدولت آپ اپنی سبھی آشاؤں اور سپنوں کو ساکار کر سکتے ہیں اسی سمائے فیصلہ کریں کہ آپ اپنے جیون کو پہلے سے زیادہ ویاپک مہان سمرت اور ادھوت بنائیں گے آپ اوچیتن گہرائیوں میں سبھی آوشک چیزوں کے بارے میں سمیت کیان شکتی اور آپورتی کا بھنڈار ہیں آپ کا اوچیتن من اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ اسے وکسیت کریں اور ابھی رکتی دیں اگر آپ اپنے اوچیتن من کی شمت کو پہچان لیں تو آپ کی اچھائیں باہری جگت میں ساکار ہو سکتی ہیں اگر آپ کھلے دماغ کی اور برہن چیل ہیں تو آپ کے اوچیتن من میں موجود اسمیت کیان آپ کو وہ ہر چیز بتا سکتا ہے جس کی آپ کو کبھی بھی کہیں بھی ضرورت ہو آپ نئے ویچار پا سکتے ہیں آوشکار کر سکتے ہیں خوجے کر سکتے ہیں اور نئی کلاکرتیاں بنا سکتے ہیں آپ کے اوچیتن من کا اسمیت گیان آپ کو آشیر یا جنک نئی جانکاری دے سکتا ہے اسے اپنے سامنے پرکٹ ہونے دیں یا آپ دولت من بن راست بت سکتی ہے یا آپ کو وطی روپ سے آجاد بھی بنا سکتی ہے تاکہ آپ اپنے دل کی اچھا کے انسار بنے کریں اور رہیں ویچار بھاؤنا شکتی پرکاش پرین اور سندر یکے اس آنطرک جگت کو خوجنا آپ کا بنیادی ادکار ہے یہ شکتیاں ردرش ہیں لیکن بہت شکتی شالی ہیں آپ کے او چیتن من میں ہر سمسطیا کا سماندھان اور ہر پرینام کا کارن ہوتا ہے جب آپ ان چیپی ہوئی شکتیوں کا پریوک کرنا سیکھ لیں گے تو آپ کو پرچورتا سرکش خوشی اور نیانترن بڑھانے کے لیے آوشک شکتی تتھ بدھی مانی مل جائے گی میں نے آو چیتن من کی شکتی کو دیکھا ہے میں نے اس شکتی سے اپاہیجوں کو اون سوست ہوتے دیکھا ہے آو چیتن من کے سہارے انہوں نے خوشی سہت اور آنند کی بھاؤنوں کو حقیقت میں بدلا یقیناً آپ کے او جیتن میں ایسی چمتکاری اپچارک شکتی ہے جو پریشان دماغ اور ٹوٹے ہوئے دل کا علاج کر سکتی ہے یا آپ مستش کی جیل کا دروازہ کھول کر آپ کو آجات کر سکتی ہے یا آپ کو سبھی طرح کے بھوطک اور شاریرک بندھنوں سے مخت کر سکتی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ ان شکتی وں کی مدد سے ساکار کر سکتے ہیں کئی سال تک میں نے کیمسٹ کا کام کیا تھا اپنے شروعاتی پرسکشن میں میں یہ سیکھا تھا کہ جب آپ ہائیڈروجن کے دو پرمانوں اور اوکسیجن کے ایک پرمانوں کو ملاتے ہیں تو پرمانوں ہمیشہ پانی ہوتا ہے کبھی کبھار یا اکثر نہیں ہمیشہ جب آپ اوکسیجن کے ایک پرمانوں اور کاربن کے ایک پرمانوں کو ملاتے ہیں تو کاربن مونو اوکسیجن نامک جہریلی گیس اتپن ہوتی ہے لیکن اگر آپ اوکسیجن کا ایک اور پرمانوں جوڑ ہیں انہیں ہم صدھانت کہتے ہیں کام کرنے کی درشتی سے آپ کے او جیتن من کے صدھانت کیمیسٹری فیڈکس اور گنیت کے صدھانت وں پانی اپنا اس طر خود خوش لیتا ہے یا ایک شاشوت صدھانت ہے یہ ہر جگہ ہر سمئے پانی اور پانی جیسے دربوں پر لاغو ہوتا ہے پر مصر کے لوگ اس صدھانت کو جانتے تھے اس کا پری یوگ انہوں نے مہان پیرامیڈوں کی نیو کو آدرش روپ سے سمتل بنانے میں کیا تھا آج بھی سیچائی تنتر سے لے کر ہائیڈرو الیکٹرک پاور سٹیشن بنانتے سمئے انجینئرز اس کا پریوک کرتے ہیں یا یہ صدھانت لیں گرم ہونے پر پدارت فیلتا ہے یہ ہر جگہ ہر سمئے اور ہر پریستی میں سچ ہے اگر آپ سٹیل کے ٹکڑے کو گرم کریں گے تو یہ فیلے گا چاہے یہ سٹیل چین انجل بھارت میں ہو یا پرتفی کا چکر لگا رہے انترک شیان میں ہو گرم ہونے پر پدارت فیلتا ہے یہ ایک شاشوت سٹی ہے یہ بھی ایک شاشوت سٹی ہے کہ آپ اپنے او جیتن من پر جو چھاپ چھوڑتے ہیں وہ پرستی تھی انبھو اور گھٹنا کے روپ میں ویقت ہوتی ہے آپ کی پرارتنا کا جواب ملتا ہے کیونکہ آپ کے او جیتن من کی اور کام کرتی ہے جب آپ بلب چالو کرتے ہیں یا الیکٹرک سٹوپ پر کھانا پکاتے ہیں تو آپ بجلی کے اس سدھانت کو نہیں بدلتے ہیں آپ اس سدھانت کا لاب لیتے ہیں پرکرتی کے انسار سہیوک کر کے آپ عدبوت خوجوں اور عوشکاروں کو ساکار کر سکتے ہیں جو مانوطہ کو اند طریقوں سے سکھ پردان کرتے ہیں آپ کا عوشیتن من سدھانت ہے یہاں وشواس کے نیم پر کام کرتا ہے آپ کو جاننا ہوگا کی وشواس کیا ہے یہاں کیوں اور کیسے کام کرتا ہے بائیبل سرل سپوشٹ اور سندر طریقے سے بتاتی ہے جو بھی کہتا ہے عوشی ہوگا تو وہ جو کہے گا وہ عوشی ہوگا آپ کے من کا نیم وشواس کا نیم ہے اس کا مطلب ہے اپنے من کی کارے ندھی میں وشواس کرنا سویم وشواس پر وشواس کرنا آپ کے من تتھا پریشتیوں کو اتپن کر دیتا ہے یاد رکھیں آپ کو سفلتہ اس چیز کے کارن نہیں ملتی ہے جس میں آپ وشواس کرتے ہیں سفلتہ تو من کے وشواس کے کارن ملتی ہے مانب جاتی کو جھوٹ وشواس رائیو اند وشواس تتھا ڈروں کو سوکار کرنا بند کر دیں شاشوت سکتیوں اور جیون کی ان سچائیوں پر وشواس کرنا شروع کریں جو کبھی نہیں بدلتی ہے اس موڈ پر پہنچنے کے بعد آپ آگے اوپر اور عشور کی طرف بڑھنے لگیں جو لوگ اس پستق کو پڑھیں گے اور او جیتن من کے صدحانت پر آست کے ساتھ عمل کریں گے وی 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 کی پر جواب کریا اور پرتکریا کے شاشوت نیم کے انوصار ملتا ہے پرتکریا آپ کے او جیتن من کا وہ جواب ہے جو آپ کے وی وی دو مستشک آپ کا مستشک ایک ہے لیکن اس کے دو اسپشت اور وی ششت کارے کاری بھاگ ہیں ان دونوں کا کارے وی بھاجن مستشک کے سبھی ودھی ارتیوں کو کافی اچھی طرح معلوم ہے آپ کے مستشک کے یہ دونوں حصے ایک دوسرے سے مولت الگ ہیں ان دونوں کے اپنے وششت گون اور شکتیاں ہیں جو ایک دوسرے سے الگ ہیں مستشک کے ان دونوں کاریوں میں بھی کرنے کے لئے کئی ناموں کا پری کیا جاتا ہے جیسے وستونشت یعنی Objective اور بیقتین یعنی Subjective من چیتن اور عوچیتن من جاگرت اور سشپت من سہتی اور گہرا سویچک یعنی کی Voluntary اور Unachic یعنی involuntary من پرش تتھا استری من آدھی نام چاہے جو بھی دیا جائے اس سے مستشک کے مول دویت کا پتا چلتا ہے اس پوری پستک میں میں آپ کے مستشک کے دو حصوں کے لئے چیتن اور عوچیتن من کا پری یعنی کی Conscious اور Subconscious کا پری یعنی اگر آپ کو دوسرے شبد آسان لگتے ہیں تو آپ ان کا پری یعنی محتوپون شروعاتی بات یہ ہے کہ مستشک کی اس دویت پرکرتی کو پہچان لیا جائے اور سوکار لیا جائے چیتن اور عوچیتن من آپ کے مستشک کے دو طرفہ کاریوں کو جاننے کے لئے ایک عدد طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے ایک بگیچہ مان لیں آپ مالی ہیں آپ اپنے عوچیتن من میں ہر دن بیچار کے بیج بو رہے ہیں جیادہ آپ کو اپنے شریر تتہ پریشتیوں میں ویسی ہی فصل کاٹ نی پڑتی ہے کل نہ کریں کہ آپ کا عوچیتن من اپجاؤ مٹی ہے جو سبھی ترک بیجوں کو اپنے میں مدد کرے گا چاہے وہ اچھے ہوں یا برے اگر آپ کاٹے بوتے ہیں تو کیا آپ کو چھاڑیاں بوتے ہیں تو کیا آپ کو انجیر کی فصل مل سکتی ہے ہر ویچار ایک کارن ہے اور ہر پرستی ایک پرینام ہے اسی وجہ سے یہ انیوار رہے ہے کہ آپ اپنے ویچاروں پر نیانتن رکھیں صرف اسی طرح اچھ پریستی مل سکتی ہیں اسی سمائی شانتی خوشی صحی کرم صد بھاونا اور سمردی کے ویچاروں کے بیج بونہ شروع کر دیں شانتی اور وشواص سے ان چیزوں کے بارے میں سوچیں اپنے چیتن تارکک من سے انہیں پوری طرح سوکار کریں ان عدبود ویچار ویجوں کو اپنے مستشک کے بگیچے میں بوتے رہیں آپ کو بہت بڑی فصل ملے جب آپ کا مستشک صحی طریقے سے سوچتا ہے جب آپ سچائی سمجھ لیتے ہیں جب آپ کے عوشتن من تک پہنچے ویچار سریجن آتمک صد بھاونا پون اور شانتی پون ہوتے ہیں تو آپ کے عوشتن کی جادوی کارے کاری شکتی پرتکریہ کرے گی یہ اس ویچار کے لیے عوشت پریستی وں اور اچھت ماحول کا نرمان کر دے گی اپنی ویچار پرتکریہ وں آپ دیکھیں گے کہ ادھکانش لوگ باہر کی دنیا میں جیتے ہیں بہرحال جیادہ تر گیانی لوگ اپنے اندر کی دنیا میں جیتے ہیں انہیں یہ احساس ہے جو آپ کو بھی ہوگا کہ اگر اندر کی دنیا سے ہی باہر کی دنیا اتپن ہوتی ہے آپ کے بیچار بھاؤنائیں اور سپنے آپ کے انبھو کے جنک ہیں آنترک من ہی ایک ماتر رشنا آتمک شکتی ہے بھائی سنسار میں آپ کو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں وے سب ہی آپ کے اپنے من کے اندرونی سنسار میں اتپن نکی ہیں چاہے آپ کے یہ کام سچیتن روپ سے آپ باہری استثیوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کے کارنوں کو بدلنا ہوگا اتھیکانش لوگ پریستثیوں اور استثیوں سے سنگھرش کر کے انہیں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سمائے اور مہنت کی بھہنگ کر بربادی ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کی یہ پریستثی اور استثی کسی کارن سے اتپن ہوئی ہیں اپنے جیون سے من مٹاؤ دویدھا کمی اور سیمہ کو دور کرنے کے لیے آپ کو اس کے مول کارن کو دور کرنا ہوگا کارن ہے وہ طریقہ جس سے آپ اپنے چیتن من کا پریوک کرتے ہیں دولت کے اتھا سمدر میں رہتے ہیں آپ کا او چیتن من آپ کے چیتن وچاروں کے پرتی بہت سمیدن شیل ہوتا ہے یہ چیتن وچار سانچے کی طرح کام کرتے ہیں جن میں آپ کے او چیتن کا اسمت جان بُدھی جیون شکتی اور ارجا پرواہیت ہوتی ہے اگر آپ سانچے سے ادھ سکار آتم بنا دیں تو آپ کو اس ارسمیت ارجا سے ادھ لاب ہو سکتا ہے اس پستق کا ہر ادھی سچے اور پراشنگ ادھارن دے کر بتاتا ہے کہ آپ چیتن من کے نیموں کو کس طرح لاغو کر سکتے ہیں جب آپ ان تقنیقوں کا پریوک کرنا سیکھ لیں گے تو آپ گریبی کے بجائے امیری اندھ وشواس اور اجیان کے بجائے بدھی مانی آنترک شنگھرش کے بجائے شانتی اسفلتا کے بجائے سفلتا تکھ کے بجائے خوشی اندھ کار کے بجائے پرکاش مت بھید کے بجائے سد بھاؤ در کے بجائے آتما وشواس تتھ آستھ خانبو کرنے لگیں گے کیا ان سے عدبوت وردان ہو سکتے ہیں ادھ کانچ مہان ویجیان کلا کعیو گائک لے خوک اور آوش کار کو چیتن تتھ او چیتن من کی کار ویدی کی گہری سمس تھی اسی وجہ سے انہیں اپنے لکش حاصل کرنے کی شکتی ملی ایک بار مہان اوپیرا گائک انڈریکو کیروسو منج پر جانے سے گھبرا رہے تھے ڈر کے مارے ان کے گال کی ماسپیش ایٹ گئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے واق تنتووں کو لکوا مال گیا ہو اور وے بیکار ہو گئے ہوں وے منج کے پیچھے گائک کی پوشاک پہنے کھڑے تھے اور ان کے چہرے پر پسینا بہرہ تھا کچھ ہی پل بعد انہیں ہجاروں پرشنسکوں کی بھیڑ کے سامنے منج پر جا کر گانا تھا کامتے ہوئے انہوں نے کہا میں نہیں کہا سکتا سب مجھ پر ہسیں گے منج کی اور مڑے اور تنکر کھڑے ہو گئے انہوں نے چھوٹے میں کو آدیش دیا بہر نکل جاؤ بڑا میں گانا گانا چاہتا ہے بڑا میں سے کروسو کا مطلب اپنے اوچیتن من کی اسمی شکتی اور بدھی ستا وے چلانے لگے بہر نکل جاؤ بہر نکل جاؤ بڑا میں گانے والا ہے اوچیتن من کی پرتکریاں کرتے ہوئے ان کے بھیتر کی اسمی شکتیوں کو مکت کر دیا سمائے آنے پر وے منج پر گئے اور انہوں نے شاندار طریقے سے گایا جس سے شروطہ من تر ممکد ہو گئے آپ نے اب تک جو سیکھا اس سے آپ سمج سکتے ہیں کہ مستش کے دو اسطروں کو سمجھتے تھے چیتن یا تار کی کس طرح اور اوچیتن یا اوطار کی کس طرح یہاں آپ کے ویچاروں کی پرکرتی کے انور پرتکریا کرتا ہے جب آپ کا چیتن من کی رو کا چھوٹا میں در چندہ یا تناؤ سے بھرا ہوتا ہے تو آپ کے اوچیتن من یعنی کی بڑے میں مین اکاراتمک بھاؤ پرواہیت ہونے لگتے ہیں یہ اکاراتمک بھاؤ چیتن من میں دہشت آشنکہ اور نراشہ بھر دیتے ہیں جب آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ بھی مہان کے روسو کے ادھارن پر عمل کر سکتے ہیں آپ درڈتا اور پورے ادھکار سے اپنے گہرے من میں اتارکیق بھاؤ سے کہہ سکتے ہیں چپ رہو شاند ہو جاؤ میں نیانترن میں ہوں تمہیں میرے آدیش کا پالن کرنا ہوگا تمہیں میری آگیا کا پالن کرنے کے لیے ویوش ہو تم وہاں دخل نہیں دے سکتے جو تمہارا چیتر نہیں ہے جب آپ اپنے ادھک کہہرے سوروپ کی آتارکیق بھاؤن وں سے درڈتا اور ادھکار سے یہ بھولیں گے تو پرنیام دیکھ کر آپ منطر مکت ہو جائیں گے آپ کا من شانتی اور سد بھر جائے چیتن من چیتن من کے ادھین رہتا ہے اس لیے اسے او چیتن کہا جاتا ہے کاری بیدی کا بڑا انتر چیتن من شمدری جہاچ کا کپتان ہے وہ جہاچ کو دیشا دیتا ہے وہ انجن روم کے لوگوں کو آدیش دیتا ہے تب ہی بوائلر ینتروں اور باقی اپکرنوں کو نینترت کرتے ہیں انہیں یہ پتا نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں وہ صرف کپتان کے آدیش کا پالن کرتے ہیں اگر کپتان کمپاس اور باقی انتروں کے آدھار پر غلط یا دوش پون نردیش جاری کر دے تو جہا چٹانوں سے ٹکرا سکتا ہے انجن روم کے لوگ کپتان کے آدیش کا پالن کرنے کے لئے باد دے ہیں کیونکہ وہ ہی بوس ہے چونکہ اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اس لئے انجن روم کے لوگ کپتان سے بحث نہیں کرتے ہیں یا پلٹ کر کچھ نہیں کرتے ہیں وہ کپتان اور مالک ہوتا ہے آپ کے شریر آپ کے پریویش اور آپ سے جڑے سب ہی مام لوگ چیتن من آپ کے وشواز تتھا انمانوں کے آدھار پر آدیش دیتا ہے اور آپ چیتن من چپ چاپ ان آدیش کو مان لیتا ہے یا آدیش پر سوال نہیں کرتا یا یہ نہیں پوشتا کیوے کس آدھار پر دی جا رہے ہیں لیکن آپ خود سے بار بار کہیں میرے پاس چیز کو خریدنے کے چیز کو کبھی نہیں خرید پائیں گے آپ سوچیں گے کہ ایسا پریستیتیوں کے کارن ہوا ہے آپ کو یہ لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے اپنے ناکاراتمک وچاروں سے یہ پریستیتیاں خود نرمیت کی ہیں پچھلے Christmas Eve پر Nina W نام کی ایک ایوٹی جو دکشنی California University کی چھاترہ ہے Beverly Hills کے ایک بہترین shopping علاقے سے گجر رہی تھی اس کے من میں امنگ تھی وہ بفیلو نیو یورک میں اپنے پریبار کے چاہت چھٹیاں منانے جانے والی تھی جب نینا ایک دکان کے پاس سے گجری تو اس کی نگاہ دسپلے ونڈو میں رکھے ایک اس نے میرے لیکچر کا یہ واقعی یاد آیا کبھی بھی کسی بھی نکاراتمک واقعی کو پورا مت کرو اسے تتکال اُلٹ کر سکراتمک کر دو اور آپ کے جیون میں چمتکار ہو جائیں گے کانچ سے پار رکھے بیگ کو گھورتے وہ اس نے کہا یہ میرا بیگ ہے اور یہ بکری کے لیے ہے میں مانسک روپ سے سوکار کرتی ہوں کہ یہ مجھے ملے گا اور میرا افجیتن من یہ سنشت کرے گا کہ یہ مجھے مل جائے اس شام کو نینہ اپنے منگیتر سے دنر پر ملی وہ ریپر میں لپٹا ہوا ایک سندر تحفہ لائے تھا سانس رکر کو ادھگ گہرے من یعنی افجیتن من میں پہنچا دیا تھا جس کے پاس اپلبدی کی شکتی ہے بعد میں نینہ نے مجھے بتایا میرے پاس اس بے کو خریدنے لائق پیسے نہیں تھے لیکن اس کے باوجود یہ مجھے مل گیا اب میں جان چکی ہوں کہ مجھے دھن اور باقی چاہی گئی چیزیں کہاں ملے گی وے سب مجھے اپنے بھیتر کے شاشوت کھجانے سے ملے گی اس کے اوچیتن نے کس طرح پرتکریا کی کچھ مہینے پہلے مجھے روت اے منامک مہیلہ کا پتر ملا جس نے میرے بھاشن سنے تھے اس نے لکھا تھا میں 75 سال کی ویدوہ ہوں میرے بچے بڑے ہونے کے بعد شہر چلے گئی تھے میں اکیلی رہ رہی تھی اور سوشل سیکیورٹی تتہ تھوڑی سی پینشن پر گزارہ کر رہی تھی میرا جیون بہت ہی سونا اور نراشا جنک تھا پھر مجھے او جیتن من تک کیسے پہنچا سکتے ہیں کیا یہ سچ ہو سکتا ہے میں نے آزمانے کا فیصلہ کیا میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا میں بار بار پوری بھاؤنہ سے دھوہرانے لگی کوئی مجھے چاہتا ہے کوئی مجھ سے پیار کرتا ہے میں شادی شدہ ہوں اور میرا پتی دیالو پریمپون تتھا ادھیاتمک مانسکتا والا ہے میں سرکشت اور سکھی ہوں میں لگ بھگ دو ہفتے تک ہر دن یہی بات کئی بار دور رہتی رہی ایک دن نکڑ والی دوائی کی دکان پر ایک ریٹائر فارمسیس سے میری ملاقات ہو وہ دیالو سمجھدار اور بہت دھاروک تھے وہ میری پراتھنا کا ادر شواب تھے ایک ہفتے کے بھیتر ہی انہوں نے میرے سامنے شادی کا پرستاب رکھ دیا اس سمائے ہم یوروپ میں ہنیمون منا رہے ہیں میں جانتی ہوں کہ میرے اب چیتن من کی بدھی مطا ہی ہم لونوں کو اتنے قریب لائی تھی روت نے پایا کہ کھجانا اسی کے بھیتر تھا اس کی پراتھنا اس کے دل کو سچی لگی اور اس کی سکار آتمک تا اس کے اف چیتن من میں اتر گئی جو رچنا آتمک سادن ہے جس پل اس نے دردتا سے یہ تصویر دیکھی اس کے اف چیتن من میں آکرشن کی نیم دوارا جواب کھوج لیا بدھی مانی اور ساجہ داری سے بھرا اف چیتن من اسے اور اس کے نئے پتی کو ایک ساتھ لے آیا آپ اس بارے میں جرور سوچیں جو بھی چیزیں سچی ہیں جو بھی چیزیں اماندار ہیں جو بھی چیزیں پیاری ہیں جو بھی چیزیں اچھی ہیں اگر کوئی آستھا ہے اور اگر کوئی پرشن سا ہے تو ان چیزوں کے بارے میں سوچیں یاد رکھنے لائق ویچار ایک خجانہ آپ کے بھی تر ہے اپنی دلی اچھا اور جواب بھی تر خجیں دو سبھی یوگوں کے مہان ویقتیوں کا مہان رسی یہ تھا کہ ان میں اپنے افجیتن من کی شکتیوں سے سمپرک کرنے اور انہیں مقت کرنے کی پرتی بھا تی آپ کے افجیتن من کے پاس ساری سمجیوں کے جواب ہیں اگر آپ سونے پہلے افجیتن من سے کہیں میں سبھے چھ بجے اٹھنا چاہتا ہوں کے ویچار کے ساتھ سونے جائیں اور آپ کا وفادار سیوک یعنی افجیتن من آپ کے آدیش کا پالن کرے گا ہر ویچار ایک کارن ہے اور ہر پرستی ایک پرین آم ہے چھ اگر آپ پھستک لکھنا چاہتے ہیں بڑی ناٹک لکھنا چاہتے ہیں اپنے شوتاؤں کے آپ جہاج کے کپتان کی طرح ہیں آپ کو صحیح نردیش دینے ہوں گے ورنہ جہاج درگٹ نہ گرشت ہو جائے گا اسی طرح سے آپ کو اپنے اوچیتن من کو صحیح آدیش دینے ہوں جو آپ کے سبھی انبھو کو نیانتریت کرتا ہے ایرد اس طرح کے واقعوں کا پریوک کبھی نہ کریں میرے پاس اس کے لئے پیسے نہیں ہے یا میں یہ کام نہیں کر سکتا آپ جو سوچتے ہیں آپ کا اوچیتن من اسی بات کو سچ مان لیتا ہے وہ یہ سنشت کرتا ہے کہ آپ کے پاس کبھی پیسے نہ رہیں یا وہ کام کرنے کی شمطہ نہ رہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بجائے دردس سے کہیں میں اپنے اوچیتن من کی شکتی سے سارے کام کر سکتا ہوں نائند جیون کا نیم وشواس کا نیم ہے وشواس آپ کے مستش کا ایک وچار ہے ان چیزوں میں وشواس نہ کریں جو آپ کو نقصان چوٹ پہنچائیں اپنے اوچ چیتن کی شکتی وں میں وشواس کریں یا وشواس رکھیں کہ وہ آپ کا اکچار کریں گی پریرد کریں شکتی شالی اور سمرد بنائیں گی آپ کے وشواس کے انروپ ہی آپ کو ملے گی 10 اپنے وچاروں کو بدل لیں آپ کی تقدیر خود بھگود بدل جائے گی اس کا ادھیہ دوسرا ہے آپ کا مستش کیسے کام کرتا ہے آپ کا مستش آپ کی سب سے قیمتی سمپتی ہے یہ آپ کے ساتھ ہے لیکن اس کی سب سے عدبو چھکتیاں آپ کو تب ہی مل پائیں گی جب آپ اس کا اپیوک کرنا سیکھ لیں گے جیسا ہم دیکھ چکے ہیں آپ کے مستش کے دو ستر ہیں چیتن یا تارکک ستر اور او چیتن یا ار تارک آپ اپنے چیتن من سے ویچار کرتے ہیں آپ کے عادت ویچار آپ کے او چیتن من میں اتر جاتے ہیں جو آپ کے ویچاروں کی پرکرتی کے انوروپ پرستی بناتا ہے آپ کا او چیتن من آپ کی بھاوناوں کا ستھان ہے یہ رہچ نات مک اگر آپ اچھا سوچتے ہیں تو آپ اچھے پرین ملیں گے اگر آپ برا سوچتے ہیں تو آپ بڑے پرین ملیں گے آپ کا مستشک اسی طرح کام کرتا ہے یاد رکھنے والی سب سے مہتوکون بات یہ ہے کہ جب او چیتن من کسی ویچار کو سوکرت کر لیتا ہے تو اس پر کام کرنے لگ جاتا ہے آش چی ری جن اور سوش ستی یہ ہے کہ او چیتن من کانیم اچھے تدھا بورو دونوں طرح کے ویچاروں پر سمان روپ سے کام کرتا ہے اگر اس نیم کا نکار آتما پر یوک کیا جائے تو یہ اسفلتہ کنٹھا اور دکھ خطپن کرتا ہے دوسری طرف اگر آپ کی آدت ان سوچ ست بھاو نا پون اور سر جن آتما ہے تو آپ کو آدرش سیحت سفلتہ اور سمردھی ملتی ہے جب آپ صحیح طریقے سے سوچ کرنے اور محسوس کرنے لگتے ہیں تو آپ مانسک شانتی اور سوست شریر ہمیشہ ملتے اوچیتن من سے اپنے ویچار کو سوکار بھر کروانا ہے اس کے بعد اوچیتن من کا نیم آپ کی من چاہی سہت شانتی اور سمردھی پن کر دے گا آپ آدیش دیتے ہیں اور آپ کا اوچیتن اس پر چھوڑی گئی ویچارک چھاپ کو ساکار کرنے کے لیے پوری وشلیشک بتاتے ہیں کہ جب ویچار آپ کی اوچیتن من تک پہنچ جاتے ہیں تو مستشک کی کوشک آؤں میں ان کی چھاپ بن جاتی ہے جیسے ہی آپ کا اوچیتن کسی ویچار کو سوکار کر لیتا ہے یا اسے ساکار کرنے میں تتکال چھوڑ جاتا ہے ویچار کی اسمی شکتی ارجا اور بدھی کا استعمال کرتا ہے پرنام پانے کے لیے یہ پرکرطی کے سب نیاموں کا استعمال کرتا ہے کئی بار یا آپ کی مشکلوں کا سمادھان تتکال خوج لیتا ہے جب کی کئی بار کئی دنوں سپتا ہوں یا اس سے بھی زیادہ سمجھ لگ مستشک میں ہونے والی گتی ویدھیوں کے دو کشیتر ہیں آپ کا چیتن من تارکک مستشک ہے یہ مستشک کا وہ حصہ ہے جو وکلپ چونتا ہے ادھارن کے لیے آپ اپنی پستکیں اپنا گھر اپنا جیون ساتھی چونتے ہیں آپ اپنے سارے نیرنائیں چیتن من سے کرتے ہیں دوسری طرف آپ کے سر چیتن چن چن کے بینہ ہی آپ کا ردع اپنے آپ کام کرتا ہے اور پاچن رکت سنچار تتھا سانس لینے کی انیوار پرکریاں چلتی رہتی ہیں یہ سارے کم آپ کا او جیتن من کرتا ہے ان پرکریاں کے لیے آپ کے چیتن نیانترن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ اپنے او چیتن من میں جو بیچ آپ چھوڑتے ہیں یا آپ اس میں بھی پربل وشواص کرتے ہیں آپ کا او چیتن من اسے سوکار کر لیتا ہے یا آپ کے چیتن من کی طرح ترک نہیں کرتا یا بحث نہیں کرتا آپ کا او چیتن من اس مٹی کی طرح ہے جو کسی بھی طرح کے بیچ کو سوکار کر لیتی ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا آپ کے وچار سکری ہیں وے بیج ہیں نکار آتمک یا ودوان ساتمک وچار آپ کے او چیتن من میں نکار آتمک روپ سے کام کرتے ہیں دیر سبیر وے پرکٹ ہو جائیں اور اپنے انروپ کسی نکار آتمک گھٹنا کو اتپن کر دیں گے یاد رکھیں آپ کا او چیتن من یہ ثابت کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا کہ آپ کے وچار اچھے ہیں یا برے صحیح ہیں یا غلط یہ تو آپ کے اور اس کے انروپ پرینام دینے لگے گا کیونکہ آپ کے چیتن روپ سے اسے سچ مان لیا گیا ہے منو ویجیان اور انیش شود گرطاؤں نے بہت سے سم مہیت لوگوں پر پری یوگ کیے ہیں ان کے شود سے یہ سپسٹ ہو جاتا ہے کہ او چیتن من کوئی چیان یا تلنا نہیں کرتا ہے جو تارکک پرکریا کے لیے ضروری ہے آپ کا او چیتن من کسی بھی سجھاو کو سوکار کر لے گا بھلے ہی وہ سرا سر جھوٹا ہو اور سجھاو ماننے کے بعد یہ اس کی پرکرطی کے انسار پرتکریا کرے گا آپ کا او چیتن من کتنا سٹیکتہ سے اس بھومکہ کو نبھانے لگے گا کچھ سمیے کے لیے اس کا پورا ویقت تیتو بدل جائے گا وہ ویقتی خود کو ہی مان لے گا جس کا سجھاو سم موہن وشششگی نے دیا ہے نپون سم موہن وشششگی کی عوستہ میں اپنے کسی ویدھیارتی کو یہ سجھاو دے سکتا ہے کہ وہ اپنی پیٹ کھجائے دوسروں کو یہ سجھاو دے سکتا ہے کہ اس کی ناک سے خون بہرہ آئے تیسرے کو یہ سجھاو دے سکتا ہے کہ سنگ مرمر کی مورتی ہے تدھا چوتھے کو یہ سجھاو دے سکتا ہے کہ تاپمان شونی سے کم ہے اور وہ برف کی جم گیا ہے ہر ودیارتی اسے دیئے گئے وششت سجھاو کے انروپ کام کرے گا وہ ان سبی پریشتتیوں کو نظر انداج کر دے گا جو اس سم موحن کے سجھاو کے انروپ ہوں یہ آسان ادھارن آپ کے چیتن من یا تارکک مستشک اور آپ کے او چیتن من کے جو آپ کو سکھ پہنچ آئے آپ کا اپ چار کریں اور آپ کی آتما کو خوشی سے بھریں یتھارت وادی اور کلپنا وادی کا سپشتی کرن چیتن من کو کئی بار یتھارت وادی من کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا سمبند باہری وستوں سے ہوتا ہے یتھارت وادی من یعنی objective mind باہری دنیا کے پرتی جاگروک رہتا ہے اس کے ابلوکن کے سادھن آپ کی پانچ شالیرک اندری ہیں آپ کا یتھارت وادی من آپ کے پریویش سے سمپرک کام آرد گرشن اور نردیش ہے آپ اپنی پانچ اندریوں کے ذریعے گیان حاصل کرتے ہیں آپ کا یتھارت وادی من ابلوکن انبھو اور شکشہ سے سیکھتا ہے جیسا پہلے بتایا جا چکا ہے یتھارت وادی من کا سب سے بڑا کار ترک کرنا ہے مان لیں آپ ان ہزاروں لاکھوں پریٹکوں میں سے ایک ہیں جو ہر سال گرانڈ کینیون کی سیر کرتے ہیں آپ اس نشکرش ابلوکن پر آدھاریت ہوگا یہ آپ کی یتھارت وادی من کا کام ہے او چیتن من کو اکثر کلپنا وادی من بھی کہا جاتا ہے آپ کا کلپنا وادی من اپنے ماحول کے پرتی زاگ روک رہتا ہے لیکن شاریرک اندریوں کے مادیم سے نہیں آپ کا او دوسرے شبدوں میں جب یتھارت وادی من شیتل ہو یا اندی اوستح میں ہو تب کلپنا وادی بدھی سب سے ادھک طرح کام کرتی ہے آپ کلپنا وادی من آنکھوں کی اندری کے بنا دیکھتا ہے یہ ات اندری شم تا ہے یہ کھیں اور ہو رہی گھٹناؤں کو دیکھ و سن سکتا ہے آپ کلپنا وادی من آپ کے شریر سے باہر نکل کر دور دیشوں کی یادرہ کر سکتا ہے اور اکثر بہت سٹیق تتہ سچی جانکاری لا سکتا ہے کلپنا وادی من کے مادیم سے آپ دوسروں کے وچار جان سکتے ہیں بند چٹھیوں کے مزمون پر سکتے ہیں یا کمپیوٹر ڈسک پر ڈسک ڈائیو کے پر یوک کے بینا جانکاری بھاپ سکتے ہیں جب آپ اپنے اف چیتن من کو چاہیں جو بتائیں اس سے بحث یا ویروت کرنے کی شمتہ نہیں ہوتی اگر آپ اسے غلط جانکاری دیں گے تو بھی یہ اسے سچ مان لے گا پھر یہ اس جانکاری کو صحیح بنانے کے لئے کام کرے گا یہ آپ کے غلط سجھاو کو بھی پریشتتیاں انبھوو اور گھٹناو میں ساکار کر دے گا آپ کے ساتھ جو بھی ہوا ہے کیونکہ اپنے وشواس کے مادیم سے او چیتن من پر اس کی چھاپ چھوڑی ہے اگر آپ غلط سم پریشن کیا ہے یا اپنے او چیتن من تک بکرت او دھارنائے پہنچائی ہے تو انہیں جلد سے جلد سدھارنہ سب سے مہتو پون ہے اسے کرنے کا سب سے نشجت طریقہ اپنے او چیتن من کو لگاتار سریج ناتمک تثہ صد بھاو نا پون ویچار دیتے رہنا ہے بار بار دھوہرانے پر آپ کا او چیتن من انہیں سوکار کر لیتا ہے اس پرکار آپ ویچار اور اپنے جیون کی نئی تثہ جیادہ اچھی آدتے ڈال دیتے ہیں اگر آپ کے یہ ویچار صد بھاو نا پون شانت اور سریج ناتمک ہیں تو آپ کا او چیتن من پرت کرتے ہوئے صد بھاو شانت اور سریج ناتمک پرشت اتپن کرے گا کیا آپ ڈر چن اور انی کسی پرکار کی وینا شک سوچ کے شکار ہیں ایلاج ہے اپنے او چیتن من کی شکتی کو پہچان کر اسے سوطندرطہ خوشی اور سمپون سواست کے آدیش دینا آپ کا او چیتن من رج ناتم ہے اور دیوی سروت کے ساتھ ایک روپ ہے یہ اس سوطندرطہ خوشی اور سمپون سواست کو پرن کرنے لگے گا جس کی آپ کا چیتن من دوار پال کی طرح ہے اس کا ایک بہت مہت پون کار ری غلط سجھاو سے آپ کے او چیتن من کی رکشہ کرنا ہے یہ اس لئے مہت چیتن من تو بس چیتن من کے دوارہ اس پر چھوڑی گئی چھاپوں پر پر پھرتکریہ کرتا ہے یہ کارے کی الگ الگ دشاؤں میں سے کسی ایک کو نہیں چن سکتا ہے اسے تو جو دیا جاتا ہے یا اسے کر لیتا ہے سجھاؤں میں بہت شکتی ہوتی ہے کلپنا کریں کہ آپ ایسے جہاج پر ہیں جو ہل رہا ہے آپ ایک بہوی بھی سی یاتری کے پاس جا کر کہتے ہیں آپ کی حالت اچھی نہیں دکھ رہی ہے آپ کا چہرہ بلکل ہرہ لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمدری یاترہ کرنے میں ہونے والی مطلی ہو سکتی ہے کیا میں آپ کی بین تک پہنچ دوں یاتری کا چہرہ پیلا پر جاتا ہے آپ نے مطلی کے بارے میں جو سجھاو ابھی دیا ہے وہ اس خود کے ڈر اور آشنکہ سے میل کھاتا ہے وہ آپ کی مدد ہے کہ آپ کو سمدری یاترہ کے کارن مطلی تو نہیں آنے والی ہے یہ جہاجی کے مجاج پر نرور کرتا آئے کہ وہ آپ کے لچر مجاک پر ہنے یا آپ کو وہ دفعہ ہو جانے کو کہ آپ کے سجھاو کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ اس کے من میں یا سمدری یاترہ میں اس کبھی مطلی نہیں ہو سکتی اس کارن اس زرہ بھی ڈر یا چنت محسوس نہیں ہوگی الٹے آتم وشوا سامنے آئے گا ڈکشنری آپ کو بتا دے گی کہ سجھاو یعنی کہ سجیشن کسی چیز کو کسی کے مستشک میں ڈالنے کا کام ہے یا وہ مانسک پرکریہ ہے جس کے سجھایا گیا وچار سوکار کیا جاتا ہے یا کاری روپ میں پرنیت ہوتا ہے یاد رہے کوئی بھی سجھاو چیتن من کی اچھا کے بینا او چیتن من پر چھاپ نہیں چھوڑ سکتا آپ کے چیتن من میں سجھاو کو اس وکار کرنے کی شکتی ہوتی ہے جہا جی کو سمدری آترہ کے کارن مطلی کا کوئی ڈر نہیں تھا اس نے پورے بھروسے کے ساتھ اسے مانا بھو اس سے شرکشت ہے اس لئے نکراتمک سجھاو میں اسے ڈرانے کی شکتی نہیں ہوتی لیکن آپ کی سہیاتری پہلے سے ہی بیمار ہونے کے کارن چنت میں تھی اس لئے آپ کے سجھاو کے انروپ پرستی ہوتی ہم سب کے اندر اندرونی ڈر مانیتائیں رائے ہوتی ہیں یہ اندرونی مانیتائیں ہماری جیون کو نیاندریت کرتی ہے سجھاو میں سویم کی کوئی شکتی نہیں ہوتی اس کی شکتی تو اس بات سے اتپن ہوتی ہے کہ آپ اس مانس روپ سے سوی کار کر لیتے ہیں صرف تب ہی آپ کی او جتن شکتیاں سجھاو کی پرکرطی کے انروپ کام کرتی ہے اس نے اپنا ہاتھ کیسے گوایا کئی سالوں سے میں کی ٹیکسٹن ہول میں لنڈن ٹروٹ فورم میں نیامی ٹروپ سے بھاشن دے رہا ہوں جسے میں نے کچھ سال پہلے ستھاپیت کیا تھا اس کی ندیشک ڈاکٹر ایولین فلیٹ نے مجھے ایک آدمی کے بارے میں بتایا جس کی ایک چھوٹی بچی کو ریومیٹوائٹ اور ارثائٹس اور درگ ناک چرم روغ سورائس تھا کئی جگہ علاج ہوا لیکن ڈاکٹر کی تمام کوششو کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ آدمی ہتاش ہو گیا وہ خود سے اور اپنے دوستوں سے بار بار کہتا تھا اپنی بیٹی کو بھلی چنگی دیکھنے کے لیے میں اپنا داہی نہ ہاتھ دینے کو بھی تیار ہوں ڈوکٹر فلیٹ کے انسار ایک دن پریوار سیر سپاٹے پر گیا کار کی دھرگ مجاک نہیں سمجھتا ہے یہ تو آپ کے آدیش کا شبد شہ پالن کرتا ہے آتما سجاؤ یعنی self suggestion کا مطلب ہے خود کو کسی نشجت اور وشیسٹ بات کا سجاؤ دینا ہر سادھن کی طرح اس کے بھی غلط پریوک کے نقصان ہو سکتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے بھومکا کے اوڈیشن کے لیے جانا تھا وہ اوڈیشن کے لیے بیتابت ہو تھی لیکن آشنکیت بھی تھی پہلے بھی دو تین بار اس نے نردشو کو کے سامنے اوڈیشن دیا تھا لیکن بری طرح اسفل ہو گئی کارن اسفل ہونے کا ڈر تھا اس کی آواز اچھی تھی لیکن وہ خود سے کہتی رہتی تھی جب گانے کا وقت آئے گا تو میں برا گاؤں گی مجھے وہ بھومکا کبھی نہیں ملے گی وہ مجھے پسند نہیں کریں گے وہ سوچیں گے کہ میں کوشش کرنے کی ہمت بھی کیسے کی میں آوڈیشن دینے جاؤں گی لیکن میں جانتی ہوں کہ میں اسفل ہو جاؤں گی اس کے اب جیتن من نے ان نکاراتمک آتم سجھاو کو آگرہ مان لیا یہ انہیں سچ ثابت کرنے میں جھڑ گیا اور انہیں پرستیتیوں میں بدل دیا اس کا ڈر حقیقت میں بدل گیا اور اس کے وچار سچ ہو گئے یہ دن تین بار وہ ایک شاند کمرے میں اکیلی جاتی تھی وہ ایک کرسی پر آرام سے بیٹھ جاتی تھی اپنے شریر کو ڈھیلا چھوڑ دیتی تھی اور آنکھیں بند کر لیتی تھی وہ اپنے مستشک اور شریر کو یتھا سمبھو شتر کر لیتی تھی شاریر نشکریتہ مانسک نشکریتہ کو پریریت کرتی ہے اور مستشک کو سجھاو کے پرتی ادھ گرہن چیل بنا دیتی ہے ڈر کے سجھاو کا پرتکار کرنے کے لیے وہ خود سے بار بار کہتی تھی میں بہت اچھا گاتی ہوں میں شاند سنت لیت آتما وشوا ہوں ہر بار سہباد وہ بہت شاند اور آتما وشوا سی ہو گئی جب نرنائق دن آیا تو اس نے بہت بڑیا آوڈیشن دیا اور اسے بھومی کا مل گئی اس کی یاد داشت کیسے لوٹی 75 سال کی ایک مہیلہ کو ہمیشہ سے اپنی یاد داشت پر گرب تھا حالانکہ باقی سب کی طرح وہ بھی کبھی کبھار چیزیں بھول جاتی تھی لیکن وہ اس طرف دھیان نہیں دیتی تھی بہرحال جب اس کی عمر بڑی تو وہ بھولنے کے موقع پر دھیان دینے لگی اور اس کے بارے میں چنتہ کرنے لگی جب وہ کوئی چیز بھول جاتی تھی تو ہر بار خود سے اس پرکریہ کو اُلٹنے کا سنکل پلیا جب بھی وہ سوچنے لگتی تھی میری یاد داشت کمجور ہوتی جا رہی ہے تو وہ رکھ جاتی تھی یہ نہیں وہ جان بوچ کر اس پرکریہ کو اُلٹ دیتی تھی دن میں کئی بار وہ سکاراتمک آتم سجھاؤ کا ابھی آس کرتی تھی وہ خود سے کہتی تھی آج سے میری یاد داشت ہر طرح سے سدھر رہی ہے مجھے جو بھی یاد رکھ چاہیے وہ مجھے ہر پل ہر جگہ ہمیشہ یاد رہے گا مجھے گھٹنا اش پشتتہ سے یاد رہی گی میں جو بھی یاد کرنا چاہوں گی وہ مجھے تتکال یاد آجائے گا مجھ میں ہر دن تیجی سے سدھار ہو رہا ہے بہت جلدی میری یاد داشت پہلے کی طرح بہت اچھی ہو جائے گی تین ہفتے بعد اس کی یاد داشت سامانیہ ہو گئی اس نے کس طرح برے سو بھاو پر کابو پایا ایک ویکتی میرے پاس پرامرش لینے آیا اس کا بیوہی جیون اور کیریر دونوں ہی گہرے سنکٹ میں تھے ہیو ڈی کی سمسیہ یہ تھی کہ وہ بہت چرچڑا اور گسیل تھا وہ اس کے بارے میں خود چنتت تھا لیکن اگر کوئی دوسرا اس بارے میں اس سے بات کرنی کی کوشش کرتا تھا میں نے اسے سکاراتمک آتم سجھاو کا پریوک کرنے کی سلاح دی کئی بار صبح دو پہر اور رات کو سونے سے پہلے اسے خود سے بار بار یہ کہنا تھا آگے سے میں جیادہ اچھے سو بھاوک بنوں گا اب میری سامانی منوضش خوشی سکھ اور خوش مجاج کی ہو رہی ہے ہر دن میں ادھک پریم کرنے کے کابل اور سمجھ دار بن رہا ہوں میں اپنے آس پاس کے سبھی لوگوں کے آنند اور صدبھاونا کا کیندر رہوں گا تتھا اپنے اچھے ویوہار سے ان کا من خوش کر دوں گا یہ سکھد خوش نما سو بھاوک اب میری سامان نے سہج مانسک اسططی بن رہی ہے میں احسان مند ہوں ایک مہینے بعد اس کی پتنی اور سہہ کرمی کہنے لگے کہ اب اس کے ساتھ رہنا بہت اچھا ہو گیا ہے بہاری سجھاو پر کچھ ٹپنیا بہاری سجھاو بہاری سجھاو کا مطلب ہے کسی دوسرے ویکتی کے سجھاو سب یوگوں اور دنیا کے ہر حصے میں سجھاو کی شکتی نے مانو جاتی کے جیون میں پرموگ بھومی کا نبھائی ہے راج نیتک مانیتائیں دھارمی کاس سانسکرد پرمپرائیں بہاری سجھاو کی شکتی کی بادولت ہی فلتی فولتی اور کائم رہتی مستشک کے نیموں کی سمجھ نہیں ہے سرجنا آتمک روپ میں یہ عدبھت اور بہترین ہے نکار آتمک روپ میں یہ مستشک کی پرتکریا کے سبھی پرتیمانوں میں سب سے ودوان ساتمک ہے اس کے پرنام دکھ اسفلتہ کشت بیماری اور تباہی ہو سکتے ہیں کیا آپ نے ان میں سے کسی کو سوکار کیا ہے پیدا ہونے کے بعد سے ہم پر نکار آتمک سجھاؤں کی بمباری ہونے لگتی ہے چونکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ ان کا ویروت کیسے کیا جائے اس لیے اب جیتن روپ سے ہم انہیں سوکار کر لیتے ہیں اور اپنے انوبھوں میں بدل دیتے ہیں نکار آتمک سجھاؤں کے کچھ ادھارن ہیں تم کچھ نہیں کر سکتے تم کچھ نہیں کر پاؤگے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تم اسفل ہو جاؤگے تمہاری سفلتہ کا بلکل سنبھاؤنا ہی نہیں ہے تم بلکل غلط ہو اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا مہتوپون یہ نہیں ہے کہ تم کیا جانتے ہو مہتوپون یہ ہے کہ تمہیں کس طریقے سے جانتا ہے دنیا رستال کو جا رہی ہے کیا فائدہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اتنی زیادہ کوشش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تمہاری عمر اب زیادہ ہو چکی ہے اسطتھی بگرتی جا رہی ہے کوئی بھی بھروسے کے قابل نہیں ہے اس طرح کے بہاری سجھاؤں کو سویکار کر کے آپ انہیں ساکار کرنے میں سہیوگ دیتے ہیں بچپن میں آپ دوسروں کے سجھاؤں کا ویروت نہیں کرتے آپ کو اس بارے میں جیادہ پتا نہیں تھا آپ کے لیے آپ کا مستشک اور آپ چیتن کر کے وکرت کر دے گی اور اچھی عادتوں کے وکاس کو مشکل یا اسمبھو بنا دے گی آپ نکراتمک سجھاؤں کا بیروت کر سکتے ہیں اکبار اٹھا لیں یا ٹی بی پر نیوز دیکھیں ہر دن آپ درجن ایسی خبرے سنیں گے جو نلرثکتا ڈر چنت اور بھاوی تباہی کے بیچ بو سکتی ہے اگر آپ انہیں سچ مان لیں اور اپنے بھیتر جگہ دے دیں تو ڈر کے یہ وچار آپ جیون کی جینے کی اچھا کو ختمی کر دیں گے بہرحال جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کو انہیں سوکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کے سامنے وکل کھل جاتے ہیں آپ کے اب چتن من کو سری جن آتما آتما سجھاو دے کر آپ میں ان سبھی ودون سات مک وچاروں کا ویرود کرنے کی شکتی ہے نیمی تروپ سے دوسروں کے تھوپے گئے نکار آتما سجھاو کی جاج کرتے رہے آپ کو ان بیناشک آتما سجھاو کی دیعا پر رہنے کی ضرورت نہیں ہم سب ہی نے اپنے بچپن کشور آوستہ ویس کے جیون میں اسی کی وجہ سے کشت بھوگے ہیں اگر آپ پیچھے مرکر دیکھیں تو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں کہ مات پیتا دوستوں رشتہ داروں ٹیچرز اور سہیوگیوں نے کس طرح آپ کے نکراتمکت سجھاو دیئے گئے تھے ان کی کہی باتوں کا وشلیشن کریں اور ان میں چھپے ارث کی گوھر سے جانچ کریں آپ آئیں گے کہ ان میں سے جیادہ تر باتیں جھوٹ تیں ان کا چھپا ہوا ادیش آپ میں ڈر پیدا کر آپ کو نیانترط کرنا تھا اور ہے بہاری سجھاو کی یہ پرکریہ ہر گھر آف فیکٹری اور کلب میں چلتی ہے دیرے دیرے آپ جان لی میرے دور کے ایک رشتدار نے بھارت کی ایک مشہور مہیلہ بھوشی وقت سے اپنا بھوشی پوچھا جوتیش نے اسے بتایا کہ اس کا دل بہت کمجور ہے اور وہ اگلی اماؤسیہ کو مر جائے گا میرا رشتدار ستبد رہ گیا اس نے اپنے پریوار کے ہر ویکتی کو بھوشی وانی بتائی اس نے اپنے وکیل سے مل کر وصیت ٹھیک کر والی جب میں نے اسے اس کے وشواس سے دگانے کی کوشش کی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس بھوشی وقت میں عدبوت پر لوکک شکتیاں ہیں وہ بھوشی وقت لوگوں کا بہت بھلا یا برا کر سکتی ہے اسے بھوشی وانی کی سچائی پر پورا بھروسہ تھا جب اماوشی کریب آنے لگی تو وہ کھویا کھویا رہنے لگا ایک مہینے پہلے یہ آدمی خوش سوست اتصاہی اور جوشی لہا تھا اب وہ بیمار دکھنے لگا اماوشی کے دن اسے بہت برا ہارٹ رٹک آیا وہ مر گیا حالان کی اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اپنی موت کا کارن وہ خود ہے ہم میں سے کتروں نے اس طرح کی کہانیا سنی ہیں اور یہ سوچ کر تھوڑے کانپے ہیں لیکن یہ دنیا رہسی میں انینترک شکتیوں سے بھری پڑی ہے ہاں دنیا شکتیوں سے بھری پڑی ہے لیکن وہ نہ تو رہسی میں ہے اور نہ ہی انینترک میرے ارشدار نے خود اپنی جان لے لی کیونکہ اس نے ایک سشکت سجھاو کو اپنے او چیتن من میں داخل ہونے دیا اسے بھوش وقت کی شکتیوں پر بھروس تھا اس لیے اس نے اس کی بھوش کرتا ہے اب چیتن من اسے سویکار کر لیتا ہے اور اس کے انوروپ کارے کرتا ہے میرا رشدار جب اس بھوش وقت کے پاس گیا تو وہ سجھاو گرہن کرنے کی من دشا میں تھا بھوش وقت نے اسے ایسا ایک نکاراتمک سجھاو دیا جس سے اس نے سچ مان لیا دہشت میں آ گیا اس پورا وش 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 کو مرنے والا ہے اس نے اس کے بارے میں سب کو بتا دیا اور اپنی موت کی تیاری کرنے لگا موت کے بارے میں اس کے ڈر اور آشنکہ کو اس کے او چیتن من نے صحیح مان لیا تتھا اس کی موت کو حقیقت میں بدل دیا جس محیلہ نے اس کی موت کی بھوش وان کی تھی اس کی شکتی میدان کے پتھروں اور لکڑیوں سے زیادہ نہیں تھی اس کے سجھاؤ میں جان لینے کی شکتی نہیں تھی اگر وہ آدمی کے من کے نیموں کو جانتا تو وہ اس نکاراتم سجھاؤ کو پوری طرح سے اس وکار کر دیتا اور بھوش وقت کے شبدوں پر زرہ بھی دھیان نہیں دیتا اگر وہ جانتا کہ وہ اپنے ہی وچار اور بھاون دوارہ نینتری تھے تو وہ جندہ رہ سکتا تھا تب بھوش وقت کی بھوش وانی برخط بند ٹینک پر فیکی گئی دوسروں کی سجھاؤ میں اپنی کوئی شکتی نہیں ہوتی آپ اپنے وچاروں دوارہ انہیں شکتی دیتے ہیں آپ کو اپنی مانسک سہمتی دینی ہوگی آپ کو اس وچار کو سویکار کرنا ہوگا تب وہ وچار آپ کا بن جاتا ہے اور آپ کا اوچیتن اسے ساکار کرنے کے لئے کام کرتا ہے یاد رکھیں آپ کے پاس چنین کی شمت ہے جندگی چنے پریم چنے سہت چنے مانے گئے پرموک آدھار واقعوں کی شکتی پراشین یونان کے جمانے سے دارشن اور ترک شاستریوں نے سلو جزم نامک ترک کا ادھیان کیا سلو جزم میں مستش ویوہار جس پر آپ کا عوشت تن من پہنچ آئے گا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کی وہ سوال یا سمسیا کون سی ہے اگر آدھار واقعے سہی ہے تو نشکرش عوصی سہی ہوگا ادھارن کے لیے ہر گن پرشن سنی ہے دیال ایک گن ہے اسی لیے دیال اور ختم ہوں گے پہلے واقعے کو پرمک آدھار واقعے کہا جاتا ہے اور صحی آدھار واقعے سے صحی نشکرش نکلتے ہیں کالج کی ایک پروفیسر نے نیو یورک سی ٹاؤن ہول میں مستش ویجیان پر میرے کچھ بھاشن سنے وے بعد میں مجھ سے ملنے آئے انہوں نے مجھ سے کہا میرے جیون میں ہر چیز گڑھ وڑ ہے میں اپنی صحت دولت اور مطر گما چکا ہوں میں جس چیز کو چھوٹا ہوں بگڑ جاتی ہے میں نے انہیں سمجھایا کہ انہ کی سمجھایت تارکک روپ سے انہ کے آتما وناشک پرمک آدھار واقعے سے ادھیاتمک مانسک بہتک مارک درشن دے رہی ہے نردیشت کر رہی ہے اور سمرد بنا رہی ہے جب ایسا کر لیں تو انہوں چیتن من اپنے آپ انہیں سمجھداری سے نردیشت کرے گا ان کے شریر کا اپچار کر دے گا اور ان کی مانسک شانتی لوٹا دے گا پروفیسر نے اپنے پوری طرح سوست ہوں اور میرے مستشک تتھا شریر میں سامجس کا نیم کام کرتا ہے میرے پاس سوندر ری پریم شانتی اور پرچورت ہے سہی کرم اور دیوی ویدھان کے سدھانت میرے جیون میں پوری طرح شاشن کرتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میرا پرموک آدھار جیون کے شاسوت نیم پر آدھاری تھے اور میں جانتا ہوں محسوس کرتا ہوں تتھا وشواص کرتا ہوں کہ میرا چیتن من میرے چیتن من کی ویچار پرکرتی کے انوروپ پرتکریا کرے گا بعد میں انہوں نے مجھے اپنی پرگرتی کی جانکاری دیتے ہوئے لکھا میں نے اپنے پرموک آدھار واقعے کو دھیرے دھیرے شانتی سے اور پریم سے کئی دن میں بار بار دھوہر آیا میں جانتا تھا کہ وہ میرے او چیتن من کی گہرائی میں اتر رہے ہیں مجھے یقین تھا کہ مجھے مستشک کے نیم کے آدھار پر 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 ملیں میں آپ کے ساتھ ہوئی بات چیت کے لیے بہت کرتگی ہوں اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرے جیون کے سبھی کشتروں میں بہت صدار ہو رہا ہے یا کارگر ہے اب چیتن من بہت سمجھدار ہے یہ سبھی سوالوں کے جواب جانتا ہے بہرحال اسے پتا آپ مجھ پر اس طرح کے سجھاؤں کی چھاپ نہ چھوڑے جب آپ کہتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے میں اس جمہداری کو نہیں نبھا سکتا میں غلط جگہ غلط گھر میں پیدا ہو گیا تھا میں صحیح نیتاؤں کو نہیں جانتا ہوں تو آپ ان نکراتمک وچاروں کو اپنے او چیتن من میں بھر رہے ہیں یہ ان کے انروپ پرتکریا کرتا ہے آپ درسل اپنی بھلائی کا راستہ روک رہے ہیں آپ اپنے جیون میں کمی سیما اور کنٹھ اتپن کر رہے ہیں جب آپ اپنے چیتن من میں بادھا او اور ولم کی کلپ نہ کرتے ہیں تو آپ اپنے او چیتن من کی بدھی مت اور جیان کا لاب نہیں لے پاتے آپ کو درسل یہ وشواس ہوتا ہے کہ آپ کا او چیتن من آپ کی سمس کو نہیں سلجا سکتا اس کا پرینام ہوتا ہے مانس اور بھاون آتمک سنک جس کے بعد مجھے یہ منوکام نہ دی ہے اور یہ مجھے ساکار کرنے کی آدرش یوجن کی رہ دکھاتی ہے اس اور لے جاتی ہے اور آوشک باتیں بتاتی ہیں میں جانتا ہوں کہ میرے اب چیتن کی ادھگ گہری سمجھ اب پرتکریا کر رہی ہے اور جو میں ہوں جو میں محسوس کرتا ہوں تتھا جس پر میں من سے دعوی کرتا ہوں وہ باہر بیقت ہوتی ہے سنتولن اور سمبودھی ہر اور ہے دوسری طرف اگر آپ کہتے ہیں اب کوئی راستہ نہیں بچا اب میرا کھیل ختم ہو گیا اس اُلجھن سے باہر نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے میں بادیت ہوں اوردھ ہوں تو آپ کو آپ کے اف چیتن من سے کوئی جواب یا پرتکریہ نہیں ملے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اف چیتن من آپ کے لئے کام کرے تو اس کا صحیح پانے کے لئے آپ کو اس سے صحیح آگرح کرنا ہوگا یا آپ کے لئے ہمیشہ کام کر رہا ہے یہ اس سمی بھی آپ کے اردے کی دھرکن اور سانس کو نینترد کر رہا ہے جب آپ کی انگلی کر جاتی ہے تو یہ اپ چیتن کی جتل پرکریہ شروع کر دیتا ہے یہ ہمیشہ آپ کی دیکھ بھال کرتا ہے اور آپ کو سرکشت رکھتا ہے آپ کے سلاشتے ہیں تو آپ کا او چیتن پرتکریہ کر گا لیکن یہ آپ سے امید کرے گا کہ آپ اپنے چیتن من میں کسی سچے نیرنے کے فیصلے پر پہنچ جائیں آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ آپ کے او چیتن من کے پاس جواب ہے اگر آپ کہتے ہیں مجھے معلوم ہی نہیں کی کوئی راستہ ہے بھی یا نہیں میں پوری طرح دوویدھا اور الجھن میں ہوں مجھے جواب کیوں نہیں ملتا تو آپ اپنی پراتھنا کو نکار رہے ہیں سمئے کاٹتے سینک کی طرح آپ ارجا کا پریوک کر رہے ہیں لیکن آگے نہیں بڑھتے ہیں اپنے مستشک کیے پہیے کو ویرام دیں آرام سے بیٹ جائیں کشتل ہو جائیں شانتی سے کہیں میرا اف چیتن من جواب جانتا ہے یہ اس سمئے بھی پرتکریا کر رہا ہے میں دھنیوات دیتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے اف چیتن من کی اسمیت بدھی مت ساری باتیں جانتی یاد رکھنے لائک ویچار پہلا اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا برا سوچیں گے تو برا ہوگا آپ وہی بنیں گے جو آپ دن بھر سوچتے ہیں دوسرا اب چیتن من آپ کے ساتھ بحث نہیں کرتا یہ آپ کے چیتن من کے آدیش کو چپ چاپ مان لیتا ہے اگر آپ کہتے ہیں میں اس کا خرچ نہیں اٹھا سکتا تو آپ کا اب چیتن اسے سچ بنانے کی لیے کام کرنے لگتا ہے کوئی جیادہ اچھے وچار سنیں اس کے بجائے یا آدیش دیں میں اسے خریدوں گا میں اسے اپنے من سے سوکار کرتا ہوں تیسرا آپ کے پاس چنینے کی شکتی ہے سواش تھے اور خوشی کو چنیں آپ دوستانہ یا گیر دوستانہ ہونے کا چناؤ کر سکتے ہیں سہی یوگی خوش دوستانہ پریم کرنے یوگی بننے کا چناؤ کریں گے تو سارا سنسار پرتکریا کرے گا عدبت وکتی وکسید کرنے کا یہ سب سے اچھا طریقہ ہے چوتھا آپ کا چیتن من دوار پال ہے اس کا پرمک کام جھوٹی چھاپوں سے آپ کے او چیتن من کی رکش کرنا ہے یا وشواس کرنے کا چناؤ کریں کہ کوئی اچھی چیز ہو سکتی ہے اور ابھی ہو رہی ہے چناؤ کرنے کی شمتہ آپ کی سب سے بڑی میں ہیں آپ دوسروں کے ویچاروں یا سجھاو کو اس کرنے کا چناؤ کر سکتے ہیں اور اچھے ویچاروں کو دردتا سے کہ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ چناؤ کرنے کی شکتی ہے کہ آپ کیسی پرتیقریہ کریں گے چھٹا اپنے شبدوں پر دھیان دیں آپ کو ہر آلسی شبد کو حقیقت میں بدل دے گا سات آپ کا مستشک برا نہیں ہے پرکرطی کی کوئی بھی شکتی بری نہیں ہوتی ہے یہ اس بات پر نیرور کرتا ہے کہ آپ پرکرطی کی شکتیوں کا کیسا پریوگ کرتے ہیں اپنے مستشک کا پریوگ ہر جگہ سبھی لوگوں کو وردان دینے اپچار کرنے اور پریریت کرنے کے لئے کریں آٹھوہ کبھی یہ نہ کہیں میں نہیں کر سکتا اس واقعی کی جگہ پر یہ کہیں میں اپنے اوچیتن من کی شکتی سے سارے کام کر سکتا ہوں نو ڈر اجیان اور اندھ وشواص کے بجائے شاشوت سکتیوں اور جیون کے سدھانتوں کے درشتی کون سے سوچ نہ شروع کریں دوسروں کو اپنے لئے سوچ نے انمتی نہ دیں اپنے وچار خود چنے اور اپنے نیرنائے خود لیں دس واقعی اپنی آتما یعنی اوچیتن من کے کپتان ہیں اور اپنی تقدیر کے مالک ہیں یاد رکھیں آپ کے پاس چنننے کی کشمتہ ہے زندگی چنے پریم چنے سہ چنے خوشی چنے گھار آپ کا چیتن من جسے بھی سچ مانتا ہے آپ کا اوچیتن من اسے سویکار کر لے گا اور حقیقت بنا دے گا خوش قسمتی دیوی مارک درشن سہی کرم اور جیون کی سب نیامتوں میں وشواث کریں تیسرا ادھیا ایس کا تیسرا ادھیا ہے آپ کے اوچیتن من کی چمتکاری شکتی آپ کا اوچیتن من آپ کو پریریت کرتا ہے اور مارک درشن دیتا ہے یہ یادوں کے بھنڈار سے تصویریں اور درشن نکال کر لاتا ہے آپ کا اوچیتن آپ کے دل کی دھڑکن اور رکھت سنچار کو نیانتریت کرتا ہے یہ پاچن اوچ سرجک کو سچارو بناتا ہے یہ آپ کے کھائے ہوئے بھوجن کو اوٹک مانش پیشی ہڈی اور خون میں روپانتریت کرتا ہے یہ پرکیریاں دنیا کے سب سے سمجھدار ویکتی کی سمجھ سے بھی پرے ہوتی ہے آپ کا اوچ تن من شریر کی ان سبھی انیوار پرکیریاں کو اور کاریوں پر نیانترن کرتا ہے اسے سبھی سمجھدار کا جواب معلوم ہے آپ کا اوچ تن من کبھی نہیں سوتا ہے اور نہ آرام کرتا ہے یہ ہمیش کام کرتا رہتا ہے آپ کو اپنے اب جیتن من کی چمتکاری شکتی کا پتا چل سکتا ہے بشرت آپ سونے سے پہلے اسے یہ کہہ دیں کہ آپ کسی وششت چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی اور خوشی ہوگی کہ اس کے بعد آپ کے بھیتر ایسی شکتیاں سکریے ہو جائیں جو آپ کو من چاہے پرینام کی او لے جائیں گی یہاں شکتی اور بدھی مانی ایسا سروت ہے جو آپ کو سیدھے سرو شکتی مان کے سمپرک میں رکھتا ہے یا ایسی شکتی ہے جو دنیا کو چلاتی ہے گرہوں کو ان کی ککشا میں رکھتی ہے اور سورج کو چمکاتی ہے آپ کا او چیتن من آپ کے آدرش مہت و کانش اور پروپکاری اچھاوں کا سروت ہے او چیتن من کے جریے ہی شیخ سپیر نے ان مہان سچائیوں کو جانا اور ویقت کیا جو ان کے یوگ کے عام آدمی کو پتا ہی نہیں تھی او چیتن من من وہ گہرا کواں ہے جس مہان کلا کلا کارو نے آش چرے جنک شکر اس نے مہان اتالوی کلا کلا کار ریفیل کو ان کی امر کلا کلا کرتی میڈونا بنان مور مہان جرمن سنگی تک گیا بیتھو ون کو ان کی سیمفنی کی رشنا کرنے میں سمرت بنایا کچھ سال پہلے مجھے بھارت میں رشکیش کی یوگا فوریسٹ انیورسٹی میں بھاشن دینے کے لئے آمنت رت کیا گیا بہاں ممبئی کی ایک سرجن سے میری لمبی بات چیت ہوئی اس نے میں نکی جیمز ایڈل کی آش چرے جنک کہانی سنی ایس ڈیل ایک سکوٹی شرجن تھے جنہوں نے 1840 کے دشک میں بنگال میں کام کیا تھا اس جمانے میں بےہوش کرنے کے لئے ایتھر تھا یا رسائنک انتھسیسیا کی انیہ آدھونک ویدھیوں کا استعمال نہیں ہوتا تھا بہرحال 1843 اور 1846 کے بیچ ڈاکٹر ایز ڈیل نے سبھی طرح کے کل ملا چار سو بڑے آپریشن کی ان میں آنک ناک اور گلے کے آپریشن کے علاوہ انگ کٹنے ٹیومر ہٹانے اور کینسر کی گاٹھے ہٹانے کا آپریشن شامل تھے ان سبھی آپریشن میں صرف مانسک انتھسیسیا ہی دیا گیا مریضوں کا کہنا تھا کہ انہیں کوئی درد نہیں ہوا اور آپریشن کے دوران ان میں سے کوئی بھی نہیں مرا آششری کی بات یہ بھی تھی کہ آپریشن کے بعد بھی ایس دیل کے بہت کم مریض مرے یہ اس وقت کی بڑی بات تھی جب لوی پاسچر اور جوزیف لسٹر نے یہ ثابت نہیں کیا تھا کہ سنکرمن بیکٹیریا سے تھے کہ انہیں کوئی سنکرمن یا سیپٹک نہیں ہوگا تو ان کے اب چیتن من اس سجھاؤ پر 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 سنکرمن کے جیون گھاتی خطروں سے لڑنے کی پر شروع کر دیتے تھے جرہ اس بارے میں سوچیں ڈیل سو سال پہلے ایک اس سرجن نے یہ خوج لیا تھا کی اب چیتن من کی چمت کاری شکتی کا استعمال کی سے کیا جائے اس بات پر وسمائ اور شردہ ہونا سو بھاوک ہے جن پرابھوتک شکتیوں نے ڈاکٹر ایز ڈیل کو پریرد کیا اور ان کے مریضوں کو موت سے بچایا ان کا لاب آپ بھی لے سکتے ہیں آپ کا اب چیتن من آپ کو سمی اور اس تھان کے بندھن سے پری کر سکتا ہے یا آپ کو ہر درد اور کشت سے مکت کر سکتا ہے یا آپ کو سبھی سمسیاؤں کے جواب دے سکتا ہے چاہے وہ جو بھی ہوں آپ کے بھی تر ایسی شکتی اور جان ہے جو آپ کی بندھی سے پرے ہے اور آپ اس کے چمت کار پر حیران ہو سکتے ہیں یہ سارے نوحو آپ کو او جیتن من کی چمت کاری شکتی وں آپ کو وہی انگھو ہوگا آپ کے جیوان کے دو پہلو ہیں یتھارت وادی اور کلپنا وادی درش اور اردش وچار اور ابھی وکتی آپ کا وچار تانتر کی آویق کے روپ میں سیریبرل کارٹیکس میں پہنچ جو آپ کے چیتن تارکیق من کا انگ ہے جب آپ کا چیتن یا یتھارت وادی مستش وچار کو پوری طرح سوکار کر لیتا ہے تو یہ مستش کے دوسرے حصے تک پہنچ جہاں یہ ساکار ہو جاتا ہے اور پر پر ستھتی کھا روپ لے لیتا ہے جیسا پہلے بتایا جا چکا ہے آپ کا او چیتن بحث نہیں کر سکتا یا تو صرف اسی پر عمل کرتا ہے جو آپ نے اس پر لکھا ہے یا آپ کے چیتن من کے نشکار یا آپ کے فیصلے کو انتیم مان لیتا ہے اس لئے آپ ہمیشہ اپنے جیوان کی پستک پر لکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کے ویچار ہی انتتہ آپ کے انبھو بن جاتے ہیں امیرکی دارشن رالف والڈو امرسن نے کہا تھا منوشیہ وہی بن جاتا ہے جو وہ دن بھر سوست رہتا ہے او چیتن پر جو چھاپ پڑتی ہے بہ ویقت ہوتی ہے امیرکی منو بیجیان کے جنک ویلیم جیمز نے کہا تھا کہ آپ اپنے او چیتن من پر جو بھی چھاپ چھوڑتے ہیں یا اسے ساکار کرنے کے لیے جمین آسمان ایک کر دے گا اس لیے آپ کو صحیح اور سریجن آتمک ویچاروں کی چھاپ ہی چھوڑنی چاہیے دنیا میں اتنی اوستھائیں اور دھک اس لیے ہیں کیونکہ ادھکانچ لوگ اپنے چیتن اور او چیتن من کے آفسی سمبھند کو نہیں سمجھتے ہیں جب یہ دونوں انروپ ہوتے ہیں تتھا سکھت سامنجسی میں ہوتے ہیں تو آپ کو سہت خوشی شانتی اور سکھ ملتا ہے جب چیتن اور او چیتن من سامنجسی اور شانتی سے مل کر کام کر کرتے ہیں تو کوئی روگ یا متبھید نہیں ہوتا ہے پراجین جگت میں ہرمیس ٹریس میگ اسٹرس کو دنیا کا سب سے مہان اور شکتی شالی جادوگر کہا جاتا تھا جب ان کی قبر کھولی گئی تو پراجین جگت کو جاننے والے لوگوں میں بہت اچھ سکتا تھی کہا جا رہا تھا کہ قبر کے بھیتر یوگو یوگو کا سب سے بڑا رہس ملے گا اور یہ ملا بھی یہ رہس تھا جیسا بھیتر ویسا اوپر ویسا نیچے دوسرے شبدوں میں آپ اپنے او چیتن من پر جو بھی آپ ویقت تیگت روپ سے جسے سچ مانتے ہیں وہ استثیتیوں انوبھو اور گھٹناوں کے روپ میں ویقت ہوتا گتی اور بھاونا میں سنتولن ہونا ہی ہے جیسا سورگ یعنی کی آپ کے اپنے مستشک میں ہے ویسا ہی دھرتی پر آپ کے شریر اور پریویش میں ہوگا یہ جیون کا مہا نیم ہے کری اور پرتی کری اس تیر تھا اور گتی کا یہ نیم آپ کو سموچی پرکرطی میں ملے گا ان دونوں میں سنتولن ہونے پر ہی سامجس سنتولن بنے گا آپ دنیا میں اس لیے ہیں تاکہ جیون کا صدحان تا آپ کے بھیتر لائبد طریقے اور سامجس سے پرواہیت ہو سکے اندر جانے اور باہر نکلنے والی چیزیں برابر ہونی چاہیے اندر کی اور باہر کی ابھی ویکتیاں برابر ہونی چاہیے آپ کی ساری کنٹھاؤں کا کارن اپون اچھائیں ہیں اگر آپ نکار آتمک وناشک اور دست ویچار رکھتے ہیں تو اپنے بارے میں آپ کی کیا سوچ یا بھاونا ہے اپنے اسططف کا ہر حصہ اسی سوچ کے ابھی ویتی ہے آپ کی سفورتی شریر ویتی ستھر دوست اور ساماجک پرتشتھا ان ویچاروں کا پرتی بیمب ہے جو آپ کے اپنے بارے میں ہے اس بات کا سچار مٹھنے لگیں گے یہ کام لگاتار کرنے پر اور اب چیتن من اسے بھلا دے گا اب چیتن چرم روک ٹھیک کرتا ہے اب چیتن من کی اپنی شکتی کا سب سے وشوسنی پرمان بیاکتی گت اپنی چالیس سال پہلے مجھے چرم روک ہوا میں سب سے اچھے ڈاکٹر کے پاس گیا جنہوں نے سب سے آدھونی کپچار آجمائے کسی سے بھی فائدہ نہیں ہوا چرم روک بھی کرتا گیا پھر ایک دن ورہد منوی گیانک گیان والے دھرم گروہ نے 149 بھجن کا گوڑ مطلب سمجھایا انہوں نے میرا دھیان اس واقعے کی طرف دلائیا آپ کی پوستک سے میرے سبھی انگ ہیں جو لگاتار بنائے گئے ہیں جب ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا انہوں نے اس پسٹ کیا کہ پوستک کا مطلب میرا اوچیتن مستشک ہے جس میں ایک چھوٹی سی مول کوشش سے میرے سبھی انگ بنائے گئے ہیں انہوں نے اشارہ کیا کہ چونک میرے امچیتن من میں میرے شریر کو بنایا ہے اس لیے یہ اسے دوبارہ نہیں بنا سکتا اور انتر نہیت آدرش روپ رکھا کی انروپ اس کا اپچار کر سکتا ہے اس دھرم گرو نے میری اپنی گھڑی کی طرف اشارہ کیا انہوں نے مجھے بتایا اس گھڑی کو دیکھ رہے ہو اسے کسی نے بنایا تھا لیکن اس کے مورت روپ میں آنے کے پہلے گھڑی بنانے والے دماغ میں اس کا سپشت ویچار تھا اگر کسی کارن سے گھڑی صحیح کام نہ کرے تو اس کے مول ویچار کی مدد سے گھڑی بنانے والے کو یہ گھڑی مل جائے گا جس سے وہ اس صدھار کر سکتا ہے میں سمجھ گیا کہ اس تلنا سے مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے میرے شریر کی دشنا کرنے والے او چیتن گدھی گھڑی بنانے والے کی طرح ہے یہ ٹھیک ٹھیک جانتی ہے کہ میرے شریر کی سبھی مہت اپن کری اور پرکری کری کری کیسے کیا جائے شریر کو دوبارہ کیسے بنائے جائے اور مارگ درشن کیسے دیا جائے لیکن اس کام کو طریقے سے کروانے کیلئے مجھے اسے سواستہ کا آدرش وچار دینا ہوگا یہ آدرش وچار بھ کارن بن جائے گا جس کا پرنام اپ چار ہوگا میں نے ایک بہت آسان اور سیدھی پراتھنا تیار کی میرا شریر وچ اس کے سبھی انگ میرے او جیتن من کی اسمیت بدھی نے بنائے ہے یہ جانتا ہے کہ میرا اپ چار کیسے کیا جائے اس کی بدھی نے میرے سبھی انگ او تک مان سپیشیاں اور ہڈیاں بنائی ہے میرے بھیتر کی ااسیمت اپچارک شکتی میرے استتف کی ہر کوشکا کو روپان تریت کر رہی ہے اور مجھے سمپون بنا رہی ہے میں اس اپچار کے لیے دھنیواد دیتا ہوں جو میں جانتا ہوں کی سمئے ہو رہا ہے میرے بھیتر کی رشنا اتمک بدھی میں ادھو شکتیاں ہیں میں اس آسان پراتنا کو پانچ منٹ تک ہر روز دو تین بار زور زور سے دہر آیا لگ بھک تین مہینے بعد میری توجہ پوری طرح ٹھیک ہو گئی چرم روگ گائی ہو گیا میرا ڈاکٹر چکرا گیا لیکن میں جانتا تھا کی کیا ہوا تھا میں نے اپنے اوچیتن منٹ کو سمپونٹ سندرت اور پونٹ کی جیوند دائی روپ رکھا دی رکھی تھی اس نے میرے اوچیتن منٹ سے اس نکاراتمک وچاروں اور چھویوں کو باہر نکال دیا جو میری ساری سمسیہ کا کارن تھی آپ کے شریر پر کوئی بھی چیز تب تک پرکٹ نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے پہلے سے آپ کے مستشک میں نہ ہو جب آپ لگاتار نکاراتمک باتوں کو اپنے مستشک کو بدلتے ہیں تو آپ اپنے شریر کو بدل لیتے ہیں یہ ہی سمسط اپچار کادھار ہے آپ کے کام انبھد ہیں اور میری آتما یعنی او چیز سہی سہی جانتی ہے او چیتن شریر کے سبی کاریوں کو کیسے نیانترد کرتا ہے چاہے آپ جاگیں یا سویں آپ کے او چیتن من کی اتھک شکتی آپ کے شریر کے سبی مہتھ پون کاریوں کو نیانترد کرتی ہے اس میں آپ کے چیتن من کے کسی طرح کے ڈھکل کی ضرورت نہیں ہوتی جب آپ سو جاتے ہیں تب بھی آپ کا ردع ڈھڑکتا رہتا ہے آپ کے سینے اور فیفڑی کی مانش پیش فیفڑوں میں ہوا بھرتی اور نکلتی رہتی ہے آپ کے شریر کی کوشک کے کام کے کارن نکلی کاربن ڈھکس کے بدلے میں تاجی اوکشیجن بھر لی جاتی ہے جس کی آپ کو کارے کرنے کی لیے ضرورت ہوتی ہے آپ کا اوچ چیتن من آپ کی پاچ پرکری آؤں اور گرنطی کے سراؤ کے علاوہ آپ کی شریر میں انی سبھی عدد جتل کاریوں کو نیانتر کرتا ہے یہ سب لگاتار ہوتا رہتا ہے چاہے آپ جاگ رہے ہوں یا سوئے ہوئے ہوں اگر آپ کو اپنے شریر کے سبھی کام چیتن من سے کرنے پڑے تو آپ نشط ہی مشین آسفل ہو جائیں گے آپ شاید بہت جلدی مر جائیں گے یہ پرکری آئیں بہت جتل ہے اور آپ میں بہت پوری طرح گھٹی ہوئی ہے ہارڈ لنگ مشین جس کا استعمال اوپن ہارٹ سرجری میں کیا جاتا ہے آدھونی چکت سا تقنیق کا چمت کار ہے بہرحال اس کے کام اپنے او چیتن من کی تل میں بہت آسان ہے جو سال میں 365 دن کام کرتا ہے وہ 2400 گھنٹے مان لے آپ کسی سپر سونک جیٹ لائنر میں بیٹھ کر سمدر کے اوپر سے گزر رہے ہوں چلا سکتا لیکن یہ اس کے صحیح طریقے سے کام کرنے کے راستے میں بادھا بن کر ضرور بن سکتا ہے چنت تناؤ ڈر اور نراشا ردی فیفروں اماشے اور آتوں کے سامان کاریروں میں بادھا ڈال سکتی ہے ڈاکٹر اب اس بات پر دھیان دینے لگے ہیں کہ تتھا کتی تناؤ سمبندی بیماریاں کتنی گمبیر ہے کارن یہ ہے کہ تناؤ پون وچار آپ کے او چیتن من کے سامن جس پون کام میں بادھا ڈالتے ہیں جب آپ شاریلیق اور مانسی روپ سے وچھلیت محسوس کرتے ہیں تو آپ جو اپنے سب سے اچھے کام کر سکتے ہیں وہ شتل ہونا آرام کرنا اور وچار پرکریہ کو روک دینا اپنے او چیتن من سے بات کریں اس سے کہیں کہ یہ شانت رہے سامن جس اور دیوی ویدھان کو ستھاپیت کریں ایسا کرنے پر آپ پائیں گے کہ آپ کے شریر کی سموچ کار پرنالی دوبارہ سامانیہ ہو گئی ہے اپنے او چیتن من سے ادھکار اور وشواس کے ساتھ بولیں یا آپ کے آدیش کا پالن کر کرے پرت کرے گا آپ اپنے او چیتن سے اپنے لئے کس طرح کام کروا سکتے ہیں پہلی بات تو یہ احساس کرنا ہے کہ آپ کا او چیتن من ہمیشہ کام کرتا ہے یہ دن رات سکری رہتا ہے چاہے آپ اس پر کام کریں یا نہ کریں آپ کا او چیتن آپ کے شریر کا نرمات ہے لیکن آپ اس خاموش پرکریا کو چیتن روپ سے دیکھ یا سن نہیں سکتے آپ کا پالا ہر بار اپنے او چیتن من کے چیزوں پر کیند رہے اور دل میں جان لیں کہ آپ کا او چیتن من آپ کے آدت ویچاروں کے انروپ پرنان دے رہا ہے بیقت کر رہا ہے اور پرستیت بنا رہا ہے یاد رکھیں جس طرح پانی اسی پائپ کا اکار لے لیتا ہے جس میں سی ہی پیتا ہے اسی طرح آپ میں جیون سدھان تا آپ کے ویچاروں کی پرکرطی کے انروپ پرواہیت ہوتا ہے دعویٰ کریں کہ آپ کے او چیتن کی اپ بیتر سامنج سہت شانتی سکھ اور پرچورتہ کے روپ میں پرواہیت ہو رہی ہے گیانی ویکتی یا پیارے مطر کے روپ میں اس کی کلپنا کریں درڑتہ سے یقین کریں کہ یہ آپ کے بھیتر لگاتار پرواہیت ہو رہی ہے آپ کو سجیو بنا رہی ہے پریرد کر رہی ہے اور سمرد بنا رہی ہے یہ اسی طریقے سے پرتکریا کرے گا جیسا آپ یقین کریں گے ویسا ہی آپ کو ملے گا او لودیس کے چکتصہ ویبھاگ میں بہت سی فائلیں ہیں جن میں چمتکاری کپچاروں کا ویستر کویبرن ہے ان میں سے ایک میڈم بائیر کا اپچار تھا میڈم بائیر نیترہین تھی ان کی چکشو تنترکان کشین اور بیکار ہو چکی تھی لودیس آنے کے باد ان کی آنکھوں کی روشنی لو ٹائی ان کی جانچ کرنے والے کئی ڈاکٹروں نے پرمانیت کیا کہ ان کی چکشو تنترکان اب بیکار تھیں لیکن اس کے باوجود وہ دیکھ سکتی تھی ایک مہینے بعد دوبارہ جانچ میں پایا گیا کہ ان کا چکشو تنتر دوبارہ ٹھیک ہو کر سامان ہو گیا تھا مجھے پورا یقین ہے کہ میڈم بائر دھرم ستھل کے پانی سے ٹھیک نہیں ہوئی تھی ان کا اپچار تو ان کے ہی او چیتن من نے کیا تھا جس سے ان کا وشواص پر 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 کی ان کے او چیتن من کے بھی تر کے او چیز سدھانت نے ان کے وشواص پر 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 اپنے 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 راستہ گئی تھی وہ اپنے دل میں جانتی تھی کہ ٹھیک ہو جائیں گی ان کے او چیتن من میں اسی کے ان رو پر سکریہ کر دیا او چیتن من جس نے آنکھ بنائی تھی نششت روپ سے ایک مرد تن ترکہ کو دوبارہ سکریہ کر سکتا تھا رچنا اپنے او چیتن من تک پون سوا ستھے کا ویچار کیسے پہنچ آئیں کارے بھلے یا بھلے کیلئے گوپنی طریقے سے پرباویت کرنے کا جان جس میں بیماری کا اپچار بھی شامل تھا بھلے پجاریوں اور دھرم گروں تک ہی سمیت تھا یہ دعوی کیا جاتا تھا کہ اشور نے کچھ ویشیش شکتیاں دی جن میں اپچارک شکتی بھی شامل تھی اپچار کے طریقے اور کرم کاند دنیا بھر کے الگ الگ تھے لیکن عام طور پر ان میں اشور کی ارادھنا اور چڑھاوہ شامل ہوتا تھا اس کے علاوہ ویبھن دھاروی کنستان بھی کیے جاتے تھے جیسے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا اور منطروں کا پری یوگ تاویجوں جنتر انگوٹیوں سپلتی چنہوں اور تصویروں کا پری یوگ بھی کیا جاتا تھا ادھارن کے لیے پراجین مندروں میں ہیکیٹ کے بھکتوں سے کہا گیا کہ ویرال لوبان اور گند رسکو چھ بکلیوں کے ساتھ ملا کر دوج کے چاند کی روشنی میں کھلی ہوا کے ساتھ کوٹے اس عجیب اور رہسی مئی رسم کے بعد دیوی کی پرارتنہ کرتے تھے اور اپنا بنایا ہوا کارا پیتے اور سو جاتے تھے اگر ان کی آستہ درڑ ہوتی تھی تو وہ سپنے میں دیوی نظر آتی تھی حالان کی یہ انشتان ہمیں عجیب سمبھوت اتی کلپنا شیل بھی لگے لیکن اس کے باوجود اس سے اکثر روک ٹھیک ہو جاتے تھے پراشین سمی کے لوگوں نے چتن من کی اوش سکتے ہیں کہ وہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے دنیا کے سبھی حصوں میں ان اپچار کو نے یہ علاج کیسے کی اس کا جواب آسان ہے یہ اپچار اس لیے ہوئے کیونکہ روگی کے اندھی وشواث یعنی بلائن فیت نے اس کے اوش تن من میں نہیں اپچار شکتیوں کو مکت کر دیا اپچار کے علاج اور طریقے جتنے کلکنا شیل اور عجیب ہوتے تھے اس بات کی اتنی ہی زیادہ سمبھاونا ہوتی تھی کہ روگی یا یقین کر لے کہ جتنی عجیب چیز نشت روپ سے اصادرن شکتی شالی ہوگی اتیجیت بھاونا آتمک عوستہ کے کارن ان کے لیے چیتن اور چیتن من میں سواست کے سجھاؤ کو سویکار کرنا آسان ہو جاتا تھا اس وشای پر ہم اگلے ادھی میں اور وستار سے بات کریں گے او چیتن شکتیوں کے پری بائیبل کے پرسنگ جن بھی چیزوں کی آپ اچھا کرتے ہیں پرارت نہ کرتے سمائی یا وشواس کریں کہ ورطمان کال میں ہے لیکن مل جائے گی بھوش کال میں ہے پری رت لے خک ہمیں ویا کرن کے اس چھوٹے سے انتر سے بہت ہی مہت پون بات بتا رہا ہے اگر ہم اس تتھے کو سچ مان لیں اور سویکار کر لیں کہ ہماری اچھا ورطمان میں پوری ہو چکی ہے یہ تو بھوش میں اوش پوری ہوگی اس تقنیق کی سفلتہ اس وشواس میں نہیت کی وچار یا تصویر من میں واسط وکتہ کا روپ لے چکی ہے مستش کے شیطر میں کسی چیز کو ساکار کرنے کے لیے اسے سچ موچ موضوع بنانا ہوگا یہ گونڈ وچار شبد کی رشنا اتمک شکتی کے پری یوگ دوارہ او چیتن من پر اپنی من چاہی چیز کی چھاپ چون چون نے کا سنش تر وششت طریقہ سجھاتے ہیں آپ کا وچار یوج یا ادیش یا اپ اسطر پر اتنا ہی واسط وکھے جتنا کی آپ ہاتھ یا بیج بوڑ رہے ہیں جسے اگر آپ جوں کا تو چھوڑ دیں تو یہ ہمیشہ باہر ہی فل میں انکوریت ہوگا ایسا مسی جس مہتو پون نیو پر جوڑ دیتے تھے وہ تھی آستھا آپ بائبل میں یہ بات بار بار پڑھتے ہیں آپ کی آستھا کے نصار آپ دیا جائے بائبل میں جس آستھا کا برنن ہے وہ سوچنے کا ایک طریقہ ہے مانسک نظریہ ہے آنترک نشچ ہے آپ جانتے ہیں کہ جس وچار کا آپ اوچیتن من میں پوری طرح سوکار کر لیتے ہیں وہ آپ کے اوچیتن من میں ساکار اور پرکٹ ہوگا آستھا ایک طرح سے اسے سچ ماننا ہے جس آپ کی ترک شکتی اور اندریہ اس وکار کرتی ہے یہ اپنے چھوٹے تارکک وشلشن آتمک چیتن من کی بات سننے سے انکار کرنا ہے یہ تو اپنے اوچیتن من کی آنترک شکتی پر پورے وشواص کا نظریہ رکھنا ہے یہ بائبل کی اوچار ہاں پربو پھر انہوں نے اندھوں کی آنکھیں چھوکر کہا تمہاری آستھا کے انروب تمہیں ملے اور انکھی آنکھیں کھل گئی اور عیسی مسیح نے انہیں سکت ہدایت دی کہ یہ بات کسی کو پتا نہیں چلی چاہیے تمہاری آستھا کے انروب تمہیں ملے یہ کہہ کر مسیح اندھے ویقتیوں کے او چیتن من میں سہی یوگ مانگ رہے تھے ان کی آستھا ان کی سب سے بڑی امیت تھی ان کی آنترک بھاونہ تھی ان کا آنترک وشواظ تھا کہ کوئی چمت کار ہوگا اور ان کی پرارتنا کا جواب ملے اور ایسا ہی ہوا یہ اپچار کی سناتن ہوئے روگیوں کو پریریت کر رہے تھے کہ وہ اپنے اپچار کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں اگر روگی لوگوں کو بتاتے تو اب وشواس کرنے والے لوگ سندھی کرتے اور اپمان جنک آلوچ نہ کر کے انہیں ستاتے اس سے وہ لاب کم بھی ہو سکتے تھے جو ایسا مسیح کے ہاتھ سے انہیں ملے کیونکہ اس سے ان کے اب چیتن من میں در شنکہ اور تناؤ کی وچار بھر جاتے ادھکار اور شکتی کے ساتھ انہوں نے گندی آتماوں کو آدیش دیا اور وہ باہر آگئی جب روگی ایسا مسیح کے پاس ٹھیک ہونے آئے تو ان کا اپچار ان کی آستھا اور ایسا مسیح کی اب چیتن من کی اپچارک شکتی کی سمجھ سے ہو گیا ایسا مسیح نے جو بھی آدیش دیا اندر سے اسے سچ مانا اور وے اور مدد مانگ رہے لوگوں کو اکش سوروپ اپچار اپنے آپ ہو گیا ان کا آدیش مریجوں کے اف چیتن من سے کیا گیا آگرہ تھا ساتھ ہی انہوں نے ادھیکار کے ساتھ اس لیے بولا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اف چیتن من تب ہی پرتکریا کرے گا اف چیتن من کی پرتکریا کے بارے میں جاگ روک تھے اور انہیں اس پر پورا بھروسہ تھا دنیا کے ویبین دھرم ستھلوں میں چمت کار ہر مہادی ہر دیش میں ایسے دھرم ستھل ہے جہاں روگیوں کا اپچار کیا جاتا ہے کس دنیا بھر میں مشہور ہے باقی کا پتا صرف آس پاس کے لوگوں کو چاہے وہ مشہور ہو یا نہ ہوں ان دھرم ستھلوں پر جو اپچار ہوتا ہے وہ او چیتن من کی شکتیوں سے ہی ہوتا ہے میں جاپان کے کئی مشہور دھرم بھر چڑھا چڑھا رہے تھے پیسے فل چاہ بھل اور سنترے چڑھا جا رہے تھے موم بتیاں جلائی جا رہی تھی میں ایک یوہ لڑکی کی پرارتنا سنی جس نے نیچے جھک کر دو سنترے چڑھا دیئے وہ بھدھ کو اپنی آواز لوٹ آنے کے لیے دھنیوہ دے رہی تھی اس کی آواز چلی گئی تھی لیکن دھرم ستل پر آنے کے بعد آواز لوٹ آئی اس کے من میں آستہ تھی کہ بدھ اس کے آواز لوٹ دیں گے بشرت وہ نششت انشتھان کرے اوپواس کرے اور چڑھا چڑھا آئے اس کی امید اور وشواز پربل تھے پرینام یہ ہوا کہ اس کا مجھتشک آستہ کے بندو تک پہنچ گیا اس کے اب چیتن من نے اس کے وشواز پر پرتگریہ کرتے ہوئے اس کی آواز ٹھیک کر دی کلپنا اور اندھی وشواز کی شکتی اتنی پربل ہے کہ اس کا ایک عدبود ادھارن میرے ایک رشتدار کا ہے جو پرث پشچیمی آشریلیہ میں رہتے تھے انہیں ٹی بھی ہو گئی تھی اور ان کے فیفڑے بری طرح خراب ہو گئے تھے ان کے بیٹے نے اپنے پتا کی مدد کرنے کا فیصلہ لیا اس نے اپنے پتا کے گھر جا کر بتایا کہ وہ حال میں عجیب شکتیوں والے گھومنتو سنیاسی سے ملا تھا یہ سنیاسی ایروپ کو ایک بہت مشہور اپچارک دھرم ستھل پر کافی سمئے رہنے کے باد لوٹا تھا مہا سی وقت ٹو کروس کے ایک چھوٹے ٹکڑے کو لانے میں کامیاب ہو گیا تھا ٹو کروس جو ایک مندھی یوگن انگوٹھی میں جڑا ہے تھے کلینک کے سبھی پرکشن کی ریپورٹ تھی کہ انہیں ٹی بھی نہیں ہے اس طرح کے چمتکار ہر سمئے ہوتے ہیں اس چمتکار کے بارے میں سب سے مہتوپون بات یہ ہے کہ بیٹے کی ادبوت کہانی بلکل من گھڑن تھی سستو یہا تھا کہ اس نے فٹ پات سے لکڑی کا ایک سامانی ٹکڑا اٹھا لیا تھا اور سنار کے یہاں جا کر پرانے جمانے کی ڈیزائن والی ایک سونک کی انگوٹھی میں جڑوا دیا تھا پھر اس نے اپنے پٹا کو یہ انگوٹھی دی تھی ظاہر آپ سمجھ گئے ہوں کہ فٹ پات سے اٹھائے ہوئے اس لکڑی کے ٹکڑے سے پتا کا اپچار نہیں ہوا تھا نہیں اپچار تو پتا کی کالپنک شکتی کے کارن ہوا تھا جو پربلتہ سے بڑھ گئی تھی اس کے ساتھ ہی پون اپچار کی وشواص بھری امید بھی تھی کلپنا شکتی آستہ یا بیقتی پرق دوبارہ ہو جاتی بہرحال ان کی ٹی بی کبھی نہیں لوٹی وہ ٹی بی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مکھت ہو گئے اور پندرہ سال بعد 89 سال کی عمر میں ان्य کارنوں سے مرے شاشوط اپچار شدھانت یہ ایک مانی تت ہے کہ اپچار کی سب ہی پدیتی بہت آشتر جنک اپچار کر سکتی ہے آپ اس نشکر پر پہنچیں گے کہ یہ کسی آنتر گھٹک اور پرکریہ کے کارن ہوگا جو سب میں سمان ہو سچ مچ ایسا ہی ہے اپچار کا گھٹک او جیتن من ہے اور او جیتن من آستہ ہے ان آدھار گود سچائیوں کے بارے میں گھرائی سے سوچیں آپ کے مانسک کاری کو او چیتن من کو اور دوسرا کاری او چیتن من کو سوپا گیا ہے آپ شریر کے سب کاری اور ان پر پر پورا پکے طور پر جانتے ہیں کہ سج بھی بیماری کے لکشن پیدا کی جا سکتے ہیں ادھارن کے لیے سم محید عوست میں دی گئے سج پر 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 سکتا ہے اس کا چہرہ لال ہو سکتا ہے یا اسے سردی ہو سکتی ہے آپ ویقتی کو سج دے سکتے ہیں کہ اسے لکوا مار گیا ہے اور چل نہیں سکتا اور ایسا ہی ہوگا آپ سم محید آئی پانی کے کارن یا سج کے کارن اگر کوئی آپ بتاتا ہے کہ اسے گھان سے الرڈی ہے تو آپ سم محید تवستہ میں اس کی ناک کے سامنے کوئی کاغج یا فول یا خالی گلاس رکھ کہ یہ گھان سے اس میں الرڈی کے سامان یہ لکشن پرکٹ ہو جائیں گے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سالیڈ لکشن او چیتن من کی شکتی کے کارن پیدا ہوئے ہیں ان لکشن کا علاج بھی او چیتن من کی شکتی کے دوارہ ہی ہوتا ہے वیبینا چکتصہ پدیتیوں جیسے آسٹیو پیتھی کائرو پریکٹس چی کوانگ ایک ایک مات روپ چا رکھ ہے دھیان دیں کہ او چیتن من آپ کی انگلی کے گھاو کو کس طرح بھرتا ہے یہ جانتا ہے کہ اسے کیسے کرنا ہے ڈاکٹر گھاو پر پٹی بانکر کہتا ہے پرکرطی اسے ٹھیک کر دے گی لیکن پرکرطی اور کچھ نہیں بلکی پرکرطی نیم کا دوسرا نام ہے جو او چیتن من کا نیم ہے آتم رکشہ کی سہج بھاؤنا پرکرطی کا پہلا نیم اور آتم رکشہ او چیتن من کا سب 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 بہت الگ سدھانت ویبین دھارمی سے اچھے پرینام ملتے ہیں جیسا ہم اس ادھیا میں پر چکے ہیں یہ سہی نہیں ہو سکتا جیسا آپ جانتے ہیں کہ اپ چار کے بہت سے طریقے ہیں فرنج اینتن میسمر ایک اوشین چکت سکتے جو پیریس میں علاج کرتے تھے انہوں نے پایا کہ وہ بیمار کے شریر پر چمبک لگا کر اسے چمت کارک طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں انہوں نے کانچ اور کئی دھاتوں کے ٹکڑوں سے بھی علاج کر کے دکھایا بعد میں انہوں نے ان وستوں کا پری صرف سجھاو دے کر ہی انہوں نے اپنے سبھی اپچار کیے تھے بہرحال جب دباو دے کر پوچھا گیا تو ڈوکٹروں کو ماننا پڑا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ سجھاو کی شکتی سے اتنا ادبھut پرینام کیسے ملے یہ سبھی سمو منو وشلیشک منو وگیانک آسٹیو پیٹس کائرو پریکٹرز اپچارک اور اس طرح کے دھارمک سمو ایک ہی شاشو صدحاند کا پریوں کر رہے تھے جو اب چتنمن میں موجود ہے ہر ویکتی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اپچار اس کے سدھاند کے کارن ہوا تھے لیکن سچائی کوسو دور ہیں سبھی پرکار کی اپچار کی پرکری ایک نشط سکراتمک مانسک نظریہ ہے ایک اندھورین نظریہ یا سوچنے کا طریقہ ہے جسے آستھا کہا جاتا ہے اپچار وشواص پون امید کے کارن ہوتا ہے جو اب چیتن من کی ستھ سدھا دیتی ہے اسی سے اپچار شکتی مکت ہوتی ہے ایک وکتی جس طریقے سے ٹھیک ہوتا ہے دوسرا بھی اسی طریقے سے ٹھیک ہوتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کے صدھاند یا طریقے بھن ہوں لیکن اپچار کی پرکری ایک ہی آپ کو وشواس ہے تو آپ کو پرنام آوش ملیں گے پیرو سیلسسس کے ویچار فلیپ پیرو سیلسسس ایک مشہور سویسٹ الکیمیسٹ اور چکیت سکتے وہ اپنے جمانے کے مشہور اپچارک تھے انہوں ایک بات کہی تھی جو آج ویجیانک روپ سے پرمانک تک تھی ہے آپ کی آستہ کی وستو سچی ہو یا جھوٹی آپ کو پرنام سمان ہی ملیں گے اگر میں سینٹ پیٹر کی پرطیمہ پر اتنا ہی وشواس کرتا ہوں جتنا کی سویم سینٹ پیٹر میں کرتا تو مجھے وہی پرنام ملیں گے جو مجھے سینٹ پیٹر سے ملتے یہ بہرحال آستہ چمتکار کرتی ہے اور آستہ سچی ہو یا جھوٹی یا ہمیشہ ہی چمتکار کرے گی پیرا سلسس کے ویچاروں کو سوہلوی صدی میں اتالوی دارشنک پیترو پومپونیج نے دھوہرائیا تھا انہوں نے لکھا تھا ہم آسانی سے ان عدبت پریستیتھیوں کی کلپنا کر سکتے ہیں جو آتم وشوا اور کلپنا سے اتپن ہو سکتی ہے خاص کر جب یہ دونوں ہی چیزے روگی اور اس سے پربھاویت کرنے والے کے بیٹ پربھائیت ہو نشچت اسمرتی چندھوں کے پربھاو سے ہونے والے اپچار ان کی کلپنا اور آتم وشوا کے پربھاو ہیں نیم حکیم اور داشنک جانتے ہیں کہ اگر کسی سنت کی اسطھیوں کی جگہ کسی سامانی انسان کی اسطھیوں کو رکھ دیا جائے تب بھی بیماری کو اتنے ہی لاپکاری پرینام ملیں گے بشرت انہیں یا یقین ہو کہ یہی سچے سمرتی چندھ ہے اگر آپ سنت کی اسطھیوں کی شکتیوں یا کسی جگہ کے پانی کے اپچار گنوں یا میرے آسٹریلیا ہی ریشتے دار کی لکڑی کے ٹکڑے کے چمتکاری پریناموں میں یقین کرتے ہیں تو آپ کو پرینام جرور ملیں گی کیونکہ آپ کے افچیتن من کو سجھاب دیا گیا ہے آخر اپچار تو افچیتن من ہی کرتا ہے برن ہیم کے پری ہیپ پولائی برن ہیم بیس وی ستابدی کی شروعات کے فرانس کے نینسی کے پروفیسر آف میڈیسن تھے جنہوں نے یس پشت کیا کہ چکت سکت دوارہ روگی کو دیئے گئے سجھاب افچیتن من کی شکتی کے کارن پرینام دیتے ہیں برن ہیم نے ایک آدمی کی کہانی بتائی جس کی جیب کو لقوا مار گیا تھا اس ہر طرق کا علاج کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر ایک دن اس آدمی نے ڈاکٹر کو بتایا کہ اسے ایسا ینتر ملا ہے جو اس کی سمسیہ کو بلکل ٹھیک کر دے گا اس کے بعد ڈاکٹر نے اس کے موں میں جیوی تھرمامیٹر لگا دیا مریج کو لگا کہ یہ وہی انتر ہے جو اسے ٹھیک کر دے گا کچھ ہی پلوں میں خوشی سے چلانے لگا برنہیم آگے کہتے ہیں ہمارے پرکرڑوں میں اس طرح ملیں گے ایک ہوتی میرے آفیس میں آئی چار ہفتوں سے اس کی اور پھر ماریا بھس پشتتہ سے بولتی رہی اس کی آواز دوبارہ لوٹ آئی یہاں برنہیم آستھا کی شکتی اور روگی کی آشا کے بارے میں بتا رہے ہیں جس نے اب جیتن من کو سشکت سجھاو دیا سجھاو سے فوڑے اتپن کرنا برنہیم بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک مریج کی پیٹ پر دا ک تک چپ کر اسے سجھاو دیا کہ اس سے فوڑا ہو گیا ہے اس طرح کے پردرشن وں ایک ویقتی پر سمموہن کر اسے یہ سجھاو دیا آج دوپر چار بجے تم میرے آفیس میں آوگے اس کورسی پر بیٹھو گے اور سینے پر ہاتھ باندھ لوگے اس کے بعد تمہاری ناک سے خون بہنے لگے گا دوپہر کو اس ویقتی نے ٹھیک وحی کیا جیسا ناک سے لگ دیا پھر بورو نے کہا آج دوپر چار بجے تم سو جاؤ گے میری کھینچی لائن وں کرتے ہیں अव چیتن من ہمیشہ سجھاو کی شکتی کا پالن کرتا ہے اور شریر کے کاریوں انبھوٹیوں اور ستھیوں پر پورا نیاندرن کرتا ہے پورو بتائے گئے سب ہی اتارن بتاتے ہیں کہ ناٹ کی طریقے سے دیئے گئے سجھاو بہت اسامانی ستھیوں کو پریریت کر سکتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اپنے دل میں جیسا سوچ تا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے یاد رکھ لیں نائک وچار پہلا خود کو بار بار یاد دلائیں کہ اپ چارک شکتی آپ کے اف چیتن من میں ہے دوسرا جان لیں کہ آستہ جمین میں آوشکار یا ناٹ کی کا وچار اپنے مستش میں حقیقت ہے اس لئے آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ یہ اس سمائے آپ کے پاس ہے اپنے وچار یوج یا آوشکار کی واسط وکتہ پر یقین کریں جب آپ ایسا کریں گے تو یہ پرکٹ ہو جائے گا چوتھا کسی اور کے لئے پرارتنا کرتے سمائے یہ جان لیں کہ پون تا سند تا اور آدرش کا آپ کا آنتر گیان کسی دوسرے کے او چیتن من میں نکاراتمک روپ کو بدل سکتا ہے تتھا عددھوت پرینام دے سکتا ہے پانچ آپ ویبینا دھرم ستلو پر جن چمتکاری اپچاروں کے بارے میں سنتے ہیں وی کتنا شکتی اور اندھی آستہ کے کارن ہوتے ہیں جو اب جیتن من پر کارے کر کے اپچارک شکتی کو مکت کرتی ہے چھٹا سارے روگ مستشک میں پیدا ہوتے ہیں کوئی بھی چیز شریر سے تب تک پرکٹ نہیں ہوتی جب تک کی اس کے انروپ مانسک سنرشنا نہ ہو سات سم موہن کے سجھاو سے لگ بگ ہر روک کے لکش اتپن کیے جا سکتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے ویچار کتنے شکتی شالی ہیں آٹھ اپچار کی شکتی ایک ہی پرکریا ہے اور وہ ہے آستہ چاہے آپ کے آستہ کی وستو سچی ہو یا جھوٹی آپ کو پرینام ملیں گے آپ کا آستہ کو اپنے مستش کے ویچار کی روپ میں دیکھیں اتنا ہی کافی ہے پانچ واد دھیائے آدھونک یوگ میں مانسک اپ چار وہ کون سی چیز ہے جو اپ چار کرتی ہے یہ اپچارک شکتی کہاں رہتی ہے اور اس کا لا کیسے لیا جا سکتا ہے یہ سبھی سوال ہمارے لیے بہت اہم ہے ان سبھی کا ایک ہی جواب ہے اپ چار شکتی ہر ویقتی کے او چیتن من میں نواز کرتی ہے اور روگی کے بدلے ہوئے مانسک نظریے سے سکریہ ہو جاتی ہے کسی بھی مانسک یا دھارمک ویجیانک اپچار منو ویجیانک منو ویشلیشک یا ڈاکٹر نے کسی بھی مریض کو ٹھیک نہیں کیا ہے یہ پرانی کہавت ہے ڈاکٹر گھاو پر پٹی بھانتا ہے اور اسے ٹھیک کرتا ہے منو ویجیانک یا منو ویشلیشک مریض کے مانسک او ورود ہٹا کر پر بھاوی پریورتن لاتا ہے تاکہ اپچارک پر سامانی دھنگ سے کام کر سکے کوئی بھی ڈاکٹر ایشور جیون رشنا مگ جیان لیکن باستو وکتہ میں یہ سب او چیتن من کی شکتی کی اور اشارہ کرنے کے بھن بھن طریقے ہیں جیسا ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ہم سویم موجود اپچارک جیون سدھانت کے پر 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 مانسک بھاو ناک بھاو اور شاریرک عوردوں کو کئی طریقوں سے ہٹا سکتے ہیں آپ کے او چیتن من میں رہنے والا یہ اپچارک سدھانت آپ کو سبھی مانسک تتہ شاریرک روگوں سے مکت کر سکتا ہے اور کرے گا بشرت آپ یا کوئی دوسرا وقتی اسے صحیح دشا دے یہ اپچارک سدھانت سبھی لوگوں کے کام کرتا ہے بھلے ہی ان کا پت رنگ یا جاتی کوئی بھی ہو اس کا پری یوک کرنے والے اور اس اپچارک پرکریا کا لاب لینے کے لئے آپ کو کسی وشیش چرچ کا سدسے بننے کی ضرورت نہیں مطا اور شکتی کی پرکریا بھی ویسی ہی ہوگی مانسک ویجیان کا پری کرنے والے یا پادری بائبل کے عدیش کا پالن کرتے ہیں یعنی وہ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مستش کو شتھر کر لیتے ہیں شتھل کر لیتے ہیں اور اصیمیت اپچارک شکتی کے بارے میں سوچ نے لگتے ہیں اپنے بھی تر موجود وہ اپنے مستش کا دوار سبھی باہری ویفدھانوں تتھا وستوں کے لیے بند کر لیتے ہیں پھر وہ اپنا آگرہ یا اچھا اپنے اوچیتن من کو اس وشواس کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ان کے مستش کا گیان انہیں صحیح جواب دے گا جاننے کی سب سے عدبود بات یہ ہے اچھک پرین کی پرکلپ نہ کریں اور اس کی واسط دنیا کی ہر چیز میں صرف ایک ہی شاسوت اپ چارک سدھانت کام کر رہا ہے چاہے وہ بلی کتا پیڑ گھاس ہوا یا دھرتی ہو کیونکہ ہر چیز سجیو ہے یا جیون سدھانت پرانی ونس پتی اور خنیط سمراجیوں میں سہج بود اور وکاس کے نیم کی روپ میں کام کر تا ہے چونکہ منوشیہ اس جیون سدھانت کے بارے میں چیتن روپ سے جاگ روک ہوتا ہے اس لیے ہم خود کو انگینت طریقوں سے لا پہنچانے کے لیے اس کا سر چیتن پری کرنے کے کئی بھن طریقے تکنی کے اور ویدیاں ہے لیکن اکچار کی ایک ہی پرکریا ہے اور وہا ہے آستھا کیونکہ آپ کی آستھا کے انروپ ہی آپ کو پرینام ملے گا دنیا کے سب ہی دھرم ویشو کے روپ ہیں اور یہ ویشو کئی طریقوں سے سپسٹ کیے جاتے ہیں جیون کا نیم ویشو ہے اپنے جیون اور برمحان کے بارے میں آپ کے کیا ویشو ہیں جیسا آپ کو ویشو ہوگا ویسا ہی آپ کو ملے گا ویشو آپ کے مستشک کا ایک ویشار ہے جس کارن او جیتن کی شکتی آدتن سوچ کے انوصار جیون کے سبی کشتروں میں گجرتی ہے آپ کو احساس کرنا چاہیے کہ جب بائی بل آستھ کا ذکر کرتی ہے تو یہ کسی انوشتھان سمارو روپ سنستھا یا فارمولے میں ویشو کے بارے میں نہیں بول رہی یہ تو سویم ویشو کے بارے میں بول رہی ہے آپ کے مستشک کا اگر آپ ویشو کر سکیں تو اس کے لئے ہر چیز سمبھ ہے جو ویشو کرتا ہے کسی ایسی چیز میں ویشو کرنا مرختہ ہے جو چوٹ یا نقصان پہنچ آئے یاد رکھیں جس چیز میں آپ ویشو کرتے ہیں وہ آپ کو نقصان یا چوٹ نہیں پہنچ آتی ہے یا تو آپ کے مستش کا وشو یا ویشار ہے جو پرنی مطپن کرتا ہے آپ کے سبھی انुभव سبھی کار تدھا جیون کی سبھی گھٹ نائیں وہ پرشتی آئے آپ کے ہی ویشار کی پرتی کھریائیں اور پرتی بیم ہیں پرارتنا چکیٹس چیتن اور او چیتن من کا سنی یکت کار رہے جسے ویشیش تریقے سے نردیشت کیا جاتا ہے پرارتنا چکیٹس مسٹسک کے چیتن اور او چیتن ستروں کا کرم بد سامن جس پون اور بدھی مط پون کار رہے جسے کر رہے ہیں آپ اپ چیتن چکیٹس کو کئی بار مانسک اپ چیتن یا ویگیانک پرارتنا بھی کہا جاتا ہے پرارتنا چکیٹس میں آپ کسی نشید ویچار مانسک تصویر یا یوجنا کو چونتے ہیں جسے آپ انبھاو کرنا چاہتے ہیں آپ اس ویچار یا مانسک نظریے میں پون آست رکھیں گے تو آپ کو اپنی پرارتنا کا جواب مل جائے گا پرارتنا چکیٹس کسی ویششت ادیش کے لیے مانسک کرم ہے مان لیں آپ پرارتنا چکیٹس سے کسی سمسیا کی اپچار کا فیصلہ کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کی سمسیا یا بیچاروں کی صفائی کر دیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے اس لیے آپ اپنے اف چیتن من کی اپچار شکتی کی اور مردتے ہیں آپ خود کو اس کی ارس شکتی اور بدھی یاد دلاتے ہیں آپ خود کو یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ ہر بیماری کا اپچار کرنے میں سکشم ہے جب آپ ان سچائیوں پر لگاتار سوچتے ہیں تو آپ کا ڈر دھیرے کم ہونے لگتا ہے ان سچائیوں کی یاد غلط وشواسوں سے جھوٹ تی ہے اور انتتح انہیں پراست کر دیتی ہے آپ اس اپچار کے لیے دھنیواد دیتے ہیں جو آپ جانتے ہیں کی اوشی ہوگا پھر آپ اپنے مستشک میں اس سمسیہ سے تب تک دور رہتے ہیں جب تک کی کچھ سمیع بعد آپ کے من میں دوبارہ پرارتنا کرنے کی اچھا پرولتا سے محسوس نہیں ہوتی ہے پرارتنا کرتے سمیع آپ نکاراتم کے ستھیوں کو ذرا سی بھی شکتی نہیں دیتے ہیں یا پل بھر کے لیے بھی نہیں سوستے کہ اپچار نہیں ہوگا اس طرح کے مانسک نظریے سے چیتن اور اوچ چیتن من کا سامنجس پون میل بنتا ہے جو اپچار میں بتائی گئی آستہ نہیں ہے جس کا مطلب چیتن اور اوچ چیتن من کے آپ سی سمبندوں کا جیان ہوتا ہے آستہ اپچار میں شامل شکتیوں کی ویجیانک سمجھ کے بینا اپچار کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اپچار کی وشیق شمتہ کا دعویٰ کرے اور اس میں یا اس کی شکتیوں میں روگی کی اندھی آستہ اسے ٹھیک کر دے دنیا کے کئی حصوں میں پارمپری کپچار اپنے روگیوں کو نرطی منتروں اور آتماوں کو بلا کر ٹھیک کرتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ویکتی کسی سنت کے سمجھ چند چھوکر خاص گنڈا باندھ اگر بطی یا دھوب جلا کر یا وشیش جڑیوں کے کارے کو پکر سوست ہو گیا ہو جو بھی چیز روگی کو اس طریقے یا پرکریا میں سچا وشواص دلائے گی وہ اپچار کو ادھک سمجھ بنا دے گی جو بھی چیز آپ کو ڈر اور چندہ سے ہٹ کر اندھی آستہ کس طرح کام کرتی ہے اس کے لیے سوش اپ چارک فرینج انٹن میسمر کے بارے میں سوچ جنہیں کا جکر ہم پہلے کر چکے ہیں 1776 میں انہوں نے اپنے مریضوں کے شریر چھوکر علاج کرنے کا دعویٰ کیا تھا باد میں انہوں نے چھوڑ کر مریض سے کچھ دوری پر اپنا ہاتھ گھما کر علاج کیا یہ طریقہ بھی کارگر ہوا اس نئی تقنیق کی سہہیتہ کو سمجھ نے کیلئے میسمر نے پرانی چھوڑکی اتا کا سدھانت دیا ان کا ماننا تھا کہ جیسے درو ویسے پورے برمہان میں فیلہ ہوا ہے لیکن انسان کے شریر میں سب سے سکریہ ہے ان کا دعوی تھا کہ چھوڑکی درو ان کے ہاتھوں سے بیمار شکتی کی اور سمپرہیت ہوتا ہے اور پرانی چھوڑکی تا کا یہ ستھانانترن اس کا اپچار کر دیتا ہے اس کے بعد ہجاروں لاکھوں لوگ ان کے پاس آنے لگے اور کئی ادھوط اپچاروں کا دعوی کیا گیا میسمر پیریس آگئے وہاں کی سرکار نے ان کے علاجوں کی جانج کے لیے ایک آیوگ گٹھت کیا اس آیوگ میں پرخیا چکی چکی سکت اور اکیڈمی آف سائنس کے سدس تھے جن میں برینجام فرانکلین بھی شامل تھے سگن جانج کی علاج مریجوں کی کلپنا کی وجہ سے ہوا تھا اس کے بعد میسمر کو نیرواسط کر دیا گیا 1815 میں ان کی مرتی ہو گئی اس کے کچھ سمیے بعد انگلینڈ کے منچیسٹر کے ڈاکٹر جیم بریڈ نے یہ ثابت کرنے کا بیڑا اٹھایا کہ چمبکی درو کا ڈاکٹر میسمر جن کا شرے میسمر نے پرانی چمبکی اتا کو دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سبھی اپچار نے سندھے روگیوں کی سکری کلپنا اور او چیتن من کو دیئے گئے سواست کے سشکت سجھا و دوارہ سمبھ ہوئے تھے اسے اندھی آستہ کہنا انوچت نہیں ہوگا کیونکہ نا تو مریج اور نا ہی اپچار کو یا سمجھ تھی کہ یہ اپچار کیسے ہوئے ہیں کلپنا وادی آستہ اور اس کا ارث کسی بیقتی کا کلپنا وادی او چیتن من اس کے چیتن یا یدھارت وادی من کے نیانترن کے ادھین رہتا ہے یا دوسروں کے سجھاؤں کے پرتی بھی اتی سمجھ دن شیل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کا یدھارت وادی وشوا سے اگر آپ اس میں سکریتہ یا نشکریتہ سے آستہ رکھیں گے تو آپ کا چیتن یا او چیتن من اس سجھاؤ دوارہ نیانتر ہوگا اور آپ کی اچھا پوری اپچار کے لیے سب سے اچھا تو یہ رہے گا کہ چیتن اور او چیتن من دونوں ہی من کو پوری طرح سوکار کرنے کی اوستہ میں ہو بہرحال یہ ہمیشہ جروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنے من اور شکتی کی شتھل کر انہ اوستہ میں پہنچ سکتے ہیں اور نشکریتہ تتھا گھرنشیلتہ کی داخل ہو سکتے ہیں اس انہیں دی اوستہ میں آپ کو نشکریتہ کلپنا وادی چھاک کے پرتی گھرن شیل بن جاتی ہے ایک وقتی نے مجھ سے ایک بار پوچھا ایسا کیسے ہو گیا کہ اس پادری نے مجھے ٹھیک کر دیا جب اس نے مجھے بتایا کہ روک جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی اور اس کا کوئی اس تیتوی نہیں ہوتا تو میں نے اس کے ایک بھی شبد پر یقین نہیں کیا مجھے لگا کہ وہ میری بدھی کا اپمان کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود میں ٹھیک ہو گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے جیسا میں دی پادری بھی نشکریہ بن گئے آدھے گھنٹے بعد اس وقتی کو اسیم راحت محسوس ہوئی اور وہ دوبارہ سوست ہو گیا یہ دیکھنا آسان ہے کہ اپچار کے سمئے نشکریہ تا کے کارن اس کی کلپن آدھی آستہ پرکٹ ہو گئی تھی اور پادری دوارہ دیئے گئے سمپورن سواستے کے سجھاو اس کے اوچتن من میں پہنچ گئے تھے دونوں کلپن من تال میل میں تھے اگر اس ویقتی نے اپچارک کی شکتی اور اس کے سدھانت کے صحیح ہونے کے بارے میں اپنی شنک کو اس وقت ابرنے دیا ہوتا تو یہ ویروہ سجھاو کے روپ میں کام کرتا اس ستھی میں پادری کے سجھاو بہت کم اصر دکھاتے یا بلکل اسفل ہو جاتے بہرحال اندی نشکری اوستح میں چیتن من کا ویروت نیون تم ہو گیا تھا روگی کا او چیتن من پادری کے سجھاو کے پردی گرہن شیل تھا اس نے ان سجھاو کے انوروپ کارے کیا اور اپچار ہو گیا انوپستی اپچار کا ارث ہے مان لے آپ لاؤس پہنچ جائیں لیکن اگر یہ سمبھ نہ ہو تو کیا آپ اپنی ماں کے ٹھیک ہونے کی پرکریا اپنی آستح کی شکتی کا پری نہیں کر پائیں گے ایسا نہیں ہے بھلے ہی آپ شاریرک اوپ سے موجود نہ ہو لیکن آپ کی پراتنائیں ان تک اوش پہنچ ساتھی ہے پرم پتہ سب کے بھی تر رہتے ہیں رشنا مستشک ایک ہی ہے مستشک کا رشنا مک نیم آپ کو لا پہنچ آتا ہے آپ کو بس اپنے من میں سواست اور سامنج ستھے کا آنترک احساس بھرنا ہے اس کی پرتیقریہ سوط ہوتی ہے آپ کے اوش تن من کا آنترک احساس آپ کی ماں کے اوش تن من پر کام کرتا ہے سہت سفورتی اور پورنت کے آپ کے وچار ایک ہی شاسوت کلپن وادی من میں کام کرتے ہیں جو ان کے شریر میں اپ چارک روپ سے پرکٹ ہوتا ہے مستشک صدحان ت کئی بھی رہیں باستو میں کوئی بھی انپستیت اپچار نہیں ہوتا جو اپستیت اپچار کا بیرودی ہو کیونکہ شاسوت مستشک ہر جگہ ہے آپ وچار بھیجنے یا پکڑنے کی کوشش نہیں کرتے آپ کا اپچار آپ کے وچار کی چیتن گتی ہے جب آپ کا سواست کلیان اور آرام کے لکشنوں کے پرتی جاگروک بن جاتے ہیں تو یہ لکشن آپ کی ماں میں پرکٹ ہوں گے اس کے بعد پرین اوش ملیں گے یہاں اصل زندگی کا ایک ادھارن دیا جا رہا ہے جسے گلتی سے انپستیت وچار یعنی کی absent treatment مان لیا گیا لاؤس انجلس کی ایک مہیلہ کو پتا چلا کہ نیو یورک میں رہنے والی اس کی ماں کو coronary thombrosis ہو گیا وہ اپنی ماں کے پاس نہیں جا سکتی تھی اس لئے اس نے یہ پرات نہ کی اپچارک شکتی میری ماں کے پاس ہے ان کے شریر قصط تھی ان کے وچار جیون کی ویسا ہی پونتا سامنجسی اور سمپون سواستی کی چھوی بنا رہی ہوں جس ارسمی تُپچار شکتی نے میری ماں کا شریر اور ان کے سبھی انگ بنائے ہیں وہ ان کے اس تھی کام کرنے کا مار درشن مل رہ ہے میں جانتی ہوں کہ روگ انتیم سچ نہیں اگر ایسا ہوتا تو کسی کا اپچار نہیں ہو پاتا میں پریم اور جیون کے ارسمی صدھانت کی سمردھک ہوں میں جانتی ہوں اور یہاں آدیش دیتی ہوں کہ میری ماں کے شریر میں سامنجسی صحت اور شانتی ویقت ہو رہی ہے اس نے دن میں کئی بار یہ پرات نہ کے میرے شریر میں سواست اور سامنجس صحت دوبارہ لوٹ رہا ہے لگ بھگ ایک مہینے میں پون اپچار ہو گیا بات کے پرکشنوں میں پتا چلا کہ کی کینسر کی کوشی کائیں اب نہیں بچی تھی میں اس سے بہت پرابیت ہوا لیکن میری جگیا سا جاگ گئی میں نے اس سے پوچھا کہ وہ سونے سے پہلے اپنا نشچ کیوں دور آتی تھی اس نے بتایا کسی بار کسی دشا میں سکری ہونے پر نید کے دوران بھی چلتا رہتا ہے اس لئے بہت جروری ہے کہ آپ سونے پہلے اپنے او چیتن من کو لابکاری کام سوپ دیں یہ بہت سمجھداری بھرا جواب تھا یہ بھی دھیان دیں کہ سامن جس اور پور سواست کے بارے میں سوچ تے سمجھ ایک بار بھی اپنا بیماری کا نام نہیں لیا میں پربلتہ سے سجھا و گی جس طرح نرجی شاکھائیں کسی پیڑ سے ٹوٹ جاتی ہیں اس کے بھی پریت یدی آپ لگاتار اپنے درد اور لکشنوں کی رٹ لگائے رہتے ہیں تتھا ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ اپنی شکتی بڑھا رہتے ہیں آپ اس گتیشیل کرم کو روکتے ہیں جو آپ کے او چیتن من کی اپ چارک شکتی اور روزہ کو سکری کرتا ہے یہ نہیں آپ کے ہی مستشک کے نیم دوارہ یہ کلپنائیں آکار لینے لگتی ہے وہ چیز ہو گئی جس کا مجھے بڑا ڈر تھا اپنے مستشک میں جیوان کی مہان سچائیاں بھرے اور دوسرا اب چیتن من کو اپنے آگرح یا اچھائیں بتانے کی ایک نششت یوجنہ بنا لیں تیسرا اچھت پرنیام کی کلپنا کریں اور اس کی واسط وقت محسوس کریں اسے لگاتار کریں آپ کو نششت روپ سے پرنیام ملیں چوتھا فیصلہ کریں کہ وشواس کیا ہے جان لیں کی وشواس آپ کے من کا ایک ویچار ہے اور آپ جو سوچتے ہیں آپ اس کی درچنا کرتے ہیں پانچ بیماری یا نقصان یا چوٹ پہنچانے والی کسی بھی چیز میں وشواس کرنا ملکتا ہے سمپون سواست سمردھی شانتی دولت اور دیوی مارگ درشن میں وشواس کریں چھٹا آپ جن مہان اور ادت وچار کے بارے میں آدتن سوچتے ہیں وے مہان کرم بن جاتے ہیں سات آپ کے جیون میں پرارتنا اپچار کی شکتی سے لاغو ہوتی ہے نششت یوج یا وچار یا مانسک تصویر چن لیں اس وچار کے ساتھ مانسک اور بھاوناتم تالمیل اگر آپ سچ موچ اپچار کی شکتی پانا چاہتے ہیں تو آپ اسے آستھا کے جریے پا سکتے ہیں جس کا مطلب ہے اپنے چیتن اور اوچ چیتن من کی کاری ویدھی کا گیان آستھا سمج سے آتی ہے نو اندھی آستھا کا مطلب ہے کہ اپچار شکتیوں کی ویگیانک سمج کے بینا بھی سفل اکچار ہو سکتا ہے دس اپنے بیمار پریجن کے لئے پرارتنا کرنا سیکھیں اپنے من کو شانت کر لیں سہت سفورتھی اور پونتہ کے آپ شاشوت کلپنا وادی مستشک کے مادیم سے آپ پریجن کے مستشک میں محسوس کیے جائیں اور پرکٹ ہوں چھٹا ادھی مانسک اپچار کی بیوہرک تقنیق جب کوئی انجینئر کوئی پل یا اندرکشیان بناتا ہے تو وہاں کسی جانی پہچانی تقنیق تطھا آجمائی ہوئی یوگیتاؤں وہ طریقوں سے سمسیاؤں کو حل کرتا ہے یہ تقنیق یوگیتاؤں بھوٹ ہیں گولڈن گیٹ بریج بنانے سے پہلے انجینئر کو گنیت کے صدھانت دباؤ اور تناؤ کو سمجھ نہ تھا دوسرے انہیں اپنے مستشک میں ایک خاری پر اتکرشت پل کی مانسک تصویر بنانی تھی تیسرا قدم اس تصویر کو ساکار کرنے کیلئے آجمائے ہوئے اور سمجھ صد طریقوں کا استعمال کرنا تھا جب یہ تینوں قدم پورے ہو گئے تو پھل بن گیا اور کار چلانے والوں کی کئی پیڈیاں اس کے پار جانے لگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پرارتھناؤں کا جواب ملے تو آپ کو صحیح تقنیقوں اور ویدھیوں سے شروعات کرنی ہوگی پرارتھناؤ کا جواب ویگیانک طریقے سے مل کچھ بھی سنیوں سے نہیں ہوتا یہ ویوستہ اور نیم قائدے کی دنیا ہے اس ادھیائے میں آپ اپنے ادھیاتمک جیون کے پرکٹی کرن اور پوشن کی ویوہار تقنیق پائیں گے آپ کی پرارتھناؤں کے گبارے کی طرح ہوا میں لٹکے رہنے کی ضرورت نہیں انہیں کہیں پہنچنا چاہیے اور آپ کے جیون میں کچھ لاپ پہنچانا چاہیے پرارتھناؤ کا ویشلیشن کرنے پر پتا چلا کہ کئی الگ الگ ویدھیاں اور طریقے ہیں ہم اس پستک میں دھارمک پوجا پاٹ کی اپچارک پرارتھناؤ کو شامل نہیں کریں گے سمہو ارادنہ کا اپنا مہت ہو ہے لیکن یہاں ہم اس پر دھیان کے اندویت نہیں کریں ہمارا مون دھیان تو ویقت پرارتھناؤ کے ان پر بھاوی طریقوں پر ہے جو روز مررہ کی زندگی میں شامل کیے جا سکے تاکہ آپ کو یا دوسروں کو مدد مل سکے پرارتھناؤ کسی من چاہی چیت سے جڑے ویچار کا سوطری کرن ہے پرارتھناؤ آتما کی سچی منوکامنا ہے آپ کی منوکامنا ہی آپ کی پرارتھناؤ ہے یہاں آپ کو سب سے گہتی ضرورتوں سے نکلتی ہے اور ان چیزوں چپرکرتی ہے جیوان کی بھوک اور شانتی سدبھاؤ سواست اور خوشی جیوان کی باقی انیا نیامتاؤں کو پاننے کی کارگر بھی وکتی چیتن سے او چیتن تک ویچار پہنچانے کی تقنیق جیسا ہم دیکھ چکے ہیں پراباوی پرارتھن من کو اچھت پرینام سے سرابور کرنا ہے ایسا کرنے کے لیے ایک بہت آسان طریقہ چیتن سے او چیتن من تک ویچار پہنچانے کی تقنیق ہے اس میں مولتح او چیتن من کو پریرد کیا جاتا ہے تاکہ چیتن من کے آگرہ کو اسی روپ میں گرہن کر لے یہ تقنیق سپنے جسی ستثی میں سب سے اچھی دھرہ کام کرتی ہے جان لیں کہ آپ کے اس گہرے آو چیتن من میں اس سمیت بدھی مطا اور اسیم شکتی ہے بس شانتی سے اپنی منو کامنا کے بارے میں سوچیں اس کے ساکار ہونے کی تصویر اسی پل سے دیکھنا شروع کر دیں اس چھوٹی لڑکی کی طرح بنے جسے بہت بری خانسی تھی اور گلہ خراب تھا اس نے دردتا شے بار بار گھوشنا کی خانسی اب جا رہی ہے چمتکار یہ ہوا کہ خانسی ایک گھنٹے میں سچ گائب ہو گئی اس تقنیق کا پورا استعمال پوری امانداری اور سہجتہ سے کریں آپ کا اوچیتن آپ کے بلوپرنٹ کو سوکار کر لے گا اگر آپ اپنے اور اپنے پریوار کے لئے نیا گھر بن رہے ہیں تو آپ اس کے بلوپرنٹ میں گھہری روچی لیں گے آپ یہ سنشت کرنا چاہیں گے کہ بھون نرمات آپ کے بلوپرنٹ کا اکشر شہ پالن کریں آپ اس کے دوارہ لگائی جانے والی نرمان سامگری پر بھی نظر رکھیں گے آپ جانتے ہیں کہ آپ سامگری کی دوگن بنت پر نرور کرتا ہے اس لئے آپ سروششت سیمنٹ بجلی گیتار چھت کی سامگری آدھی چنیں گے کیا اس میں سمجھدھاری نہیں ہوگی کہ آپ اتنی چنت خوشی اور سمردھی پانے کے اپنے مانسک بلوپرنٹ کی کریں آپ کے سبھی انوحو اور جیون میں داخل ہونے والی ہر چیز ان مانسک اینٹوں کی پرکرتی پر نرور کرتی ہے جن کا پری یوگ آپ اپنے مانسک گھر کو بنانے میں کرتے ہیں اگر آپ کا مانسک بلوپرنٹ ڈر چنت تناؤ یا کمی سے بنا ہو اگر آپ نراش شنک اور دوش درشی ہوں تو آپ کی اس مانسک سامگری کے کارن آپ کے جیون میں ادھک تھکان شن تناؤ چنت اور سبھی طرح کی سیمائیں پرکٹ ہو جائیں جیون میں سب سے مولبھوت اور دور گامی چیز وہ ہے جو آپ ہر گھنٹے اپنی مانسکتہ میں بناتے ہیں آپ کے شبد خاموش اور اردرش لیکن واسطوک ہوتے ہیں آپ ہر سمئے اپنا مانسک گھر بنا رہے ہیں اور آپ کے وچار تدھ مانسک تصویریں آپ کے بلوپرنٹ کو درشاتی ہر گھنٹے ہر پل آپ بہترین سہت سفلتہ اور خوشی کا نیرمان کر سکتے ہیں ان وچاروں سے آپ جو سوچتے ہیں یا رکھتے ہیں ان وشواس سے آپ سوکار کر سکتے ہیں اور ان درشیوں سے جن کی آپ اپنے مستشک میں چھپے ہوئے سٹوڈیو میں ریہرسل کرتے ہیں جس راجسی محل کے نرمان میں آپ لگاتار جھتے ہوئے ہیں وہ آپ کا بیاکتت ہوئے اس دھرتی پر آپ کی پہچان ہے اس دنیا میں آپ کے جیون کی پوری کہانی ہے ایک نیا بلوپرنٹ بنائیں ورطمان پل میں شانتی خوشی اور صدبھاونا کے احساس انہیں پہچان جائیں گے سچی پرارتنا کا ویجیان اور کلا ویجیان کا ارث سنیو جت ویوست اور کرم بد جیان ہے آئیے سچی پرارتنا کے ویجیان اور کلا کے بارے میں جیادہ گوھر سے سوچیں یہ جیون جیون کے بنیادی سدھانت کے بارے میں ہیں ان میں ان تکنیکوں اور پرکریہوں کا ورنن ہے جو آپ کے یا ان کسی ویکتی کے جیون میں پردشت کی جا سکتی ہے جو پورے وشواز سے انہیں لاغو کرتا ہے آپ کی تکنیک یا پرکریہ اور اس کے پیچھے کا ویجیان آپ کی مانسک تصویر یا ویچار پر آپ کے رچنا ارثے کی آپ جو چیز مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گی جب آپ کھٹ کھٹ آئیں گے تو آپ کے لئے دروازہ کھل جائے گا اور آپ جسے کھوز رہے ہیں اسے پار لیں گے اس سبق میں مانسک اور ادھیاتمik نیاموں کی نشچتہ نہیں تھے آپ کے چیتن چیتن اور آپ کے او چیتن من کی ارس مد بدھی مط ہمیشہ سیدھی پرت کرتی ہے اگر آپ روٹھی مانگیں گے تو آپ پتھر نہیں ملے گا آپ پورے وشواث سے مانگنا ہوگا تب ہی آپ ملے گا جب تک من میں تصویر نہیں ہوگی تب تک من نہیں چل سکتا کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا آپ کی پرارتنا جو آپ کا مانسک کرم ہے کو پہلے سے آپ کی مانسک تصویر کو بنانا ہوگا تب ہی آپ کے اوچیتن من کی شکتی اس پر کام کر سکتی ہے اور اسے ساکار کر سکتی ہے آپ کو اپنے مستشک میں سوکرتی کے بندو پر پہنچ نا ہوگا او ویوادی اور پون سوکرتی اس کے علاوہ اپنی منوکامنا کی پورتی کو پہلے سے دیکھنے کی خوشی تتھا سکھ کی بھاونا ہونی چاہیے سچی پرارتنا کی کلا اور ویجیان کا دمدار آدھار آپ کا یہ گیان تدھا پون وشواس ہے کہ آپ کے چیتن من کی گتی ویدھی پر آپ کا او چیتن من نشط پرتکریا کرے جس میں اعصی مد گیان اور اسیم شکتی ہے اس طریقے سے آپ کو اپنی پرارتنا وں جو باہری جگت میں پہلے سے موجود ہے اسی طرح آپ من کی آنک سے جو تصویر دیکھ سکتے ہیں وہ پہلے سے آپ مانسک تصویر کے پرتی نشط وان رہنا ہوگا چنط کی پرکریا آپ کے دماغ پر چھاپ چھوڑ دیتی ہے یہ چھاپ بعد میں آپ کے جیون میں تتھی اور انبھو کی روپ میں سامنے آتی ہے آرکیٹیکٹ جس طرح کی مارت بنانا چاہتے ہیں پہلے اسے تصویر سے یا بدصورت ہو سکتی ہے گگن چумبی اٹھالی کا یا ایک منجیلا مکان ہو سکتا ہے لیکن یہ سب تصویر کی کلپنا سے شروع ہوتا ہے آرکیٹیکٹ کی مانسک تصویر کاغج پر آکار لیتی ہے اتتہ کونٹریکٹر اور بھون نرمات آوشک سامگری اگھٹی کرتے ہیں خوش اور سوطنطر دیکھتا ہوں اپنی کلپنا میں یہ وچار لانے کے بعد میں اس مانسک تصویر کو بنایا رکھتا ہوں اور کلپنا کرتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں میں ٹھیک ہو گیا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میرا کائی پلٹ ہو گیا میں لگ بھگ دس نٹ تک ایسا کرتا ہوں میں خود کو یہ احساس دلاتا ہوں کہ ہر ویقتی کا من اور شریر پریم پرمونہ سندرتہ سے بھرا ہوا ہے میرا احساس ان بندو پر پہنچ جاتا ہے جہاں میں من جنت کی آواز سن سکتا ہوں جو ان کی صحت اور خوشی کی گھوشنا کرتی ہے پھر میں پوری طرح سے تصویر کو مکت کر دیتا ہوں اور من پر پہنچ جاتا ہوں اس تقنیق کا پریوک کرنے کے بعد میں جب بھی بولتا ہوں تو ہر بار کچھ لوگ بعد تک رکھ کر مجھے بتاتے ہیں کہ انہیں جواب مل گیا جیسا پرانی کہوت دعویٰ اس کے پیچھے آستہ ہو اس طرح کام کرو جیسے میں ہوں اور میں سچ مجھ مجھ درہوں گا کچھ سال پہلے میں مجھے کچھ راجیوں میں جانا پڑا میں اس علاقے میں ایک ستھائی جگہ چاہتا تھا تاکہ میں ضرورت مند لوگوں کی سیوہ کر سکوں میں کافی دور ہوتل سنتوشتی محسوس کی کہ یہ تصویر میرے او چیتن مند تک پہنچ رہی ہے جو اپنے طریقے سے اسے باسطوکتہ میں بدل دے گا اگلی صبح جاگنے پر مجھے کافی شانتی اور سنتوشتی کا احساس ہوا کچھ دن بعد میرے پاس Midwest کے ایک سنستان کا فون آیا وہ مجھے اپنا ڈیریکٹر بنانا چاہتے تھے میں نے پرستاؤ سویکار کر لیا اور کئی سال تک وہاں پر بہت سنتوشتی دائیک کام کرنے کا آنند لیا جس طریقے کا ورنن میں نے کیا ہے اسے اکثر مانسک فلم ودھی یعنی mental moving method کہا جاتا مجھے بہت سے لوگوں کے پتر ملتے ہیں جنہوں نے میری پستک پڑی ہیں یا میرے بھاشن سنے ہیں وہ مجھے اس تقنیق سے حاصل ہوئے آش چرے جنک پرنام کے بارے میں بتاتے ہیں مانسک فلم ودھی ایک شتر میں خاص اپیوگی لگتی ہے جائیداد بیچنا اگر آپ کوئی مکان یا جائیداد بیچنا چاہتے ہیں تو میرا سجھا بھے کہ آپ پہلے تو اپنے من میں یہ سنتوشتی کر لیں کہ آپ کے دوارہ تئے قیمت صحیح ہے اور آپ کے تتہ خریددار دونوں کے حساب سے نیائی پون ہے آپ کے بعد آپ کے مستش کو شانت کر لیں شithل ہو جائیں وش رام کر لیں اور ان دن نشکری اوستح میں چلے جائیں تاکہ سمست مانسک پریاز نیون تم ہو جائیں جب اپنے ہاتھوں میں چیک کی تصویر دیکھیں چیک پانے کی خوشی منائیں چیک کے لیے دھنیوات دیں اور اپنے مستش میں بنی پوری مانسک فلم کی سہجتہ انبھو کرتے ہوئے سو جائیں آپ کو اس طرح کام کرنا ہے جیسے یہ سچ مجھ ہو چکا ہے ایسا کرنے سے او چیتن من پر اس کی چھاپ بن جائے گی پھر ار سمیت بدھی مطا اس خریددار کو آپ کی اور آکرشت کرے جو اس سے اس جائیدات کو سچ مجھ چاہتا ہے اور جو اسے پریم کرے گا تثہ اس میں سمرد ہو گا مستشک کے ادھگ گہرے پر پر خریدنے اور بیچنے والے ایک ساتھ آ جاتے ہیں آستہ ہونے پر من میں رکھی مانسک تصویر حقیقت بن بڑوئین تقنیق چارلز بڑوئین فرانس کے روسوں انسٹیوٹ میں پروفیسر تھے میں نینس سکول آف ہیلنگ کے کشل سائکو تھرپیسٹ اور شود نیدیش تھے انہوں نے پایا کہ اوچیتن من کو پر بھاویت کرنے کا سب سچھا طریقہ اندی نشکری یا نیند جیسی جہاں سارے پریاس کم سے کم ہو جائیں پھر چنتن دوارہ یہ وچار شانت نشکری گرہن شیل طریقے سے اوچ چتن تک پہنچ جاتا ہے جیسا بڑوئین نے پشت گیا ایسا کرنے کا ایک آسان طریقہ سجھائی وستو کے وچار کو سگھن کرنا ہے اسے تتکال یاد ہونے والے سنشکت واقعانچ میں ویقت کرنا ہے اور لوری کی طرح بار بار دوہرانا ہے کچھ سال پہلے لوس اینجلس کی ایک یوہ ودوہ لمبے اور کٹو پاریوارک ویواد میں اُلج گئی تھی ان کے سورگیے پتی نے پوری جائیداد ان کے نام کر دی تھی لیکن پہلی تقنیق بتائی میں نے اسے کہا کہ وہ اپنی آوشکتہ کے کچھ شبدوں میں بھر لے تاکہ یہ اس کی یاد پر آسانی سے انکیت ہو اس نے جو واقعات شنا بہہ تھا یہ دیوی اچھا کے انروپ ہوا ان شبدوں سے اس کا مطلب تھا کہ اسمیت بدھی جو اس کے اوچیتن من کے نیموں دوارا کام کر رہی تھی سامجس کے سدھانت دوارا سامجس پون نشکش نکالے گی دس راتوں تک ہر رات وہ کرسی پر بیٹھی اور اپنے شریر کو سون یوج طریقے سے شتھل کر کے ان دی اوستح میں پہنچ تھی پھر اس نے دھیرے شانتی اور بھاونا سے یا واقعے بار بار دردتا سے کہا یا دیوی اچھا کے انرو پون ہوا اسے آنترک شانتی کا احساس ہوا پھر وہ گہری سامانی نیند میں سو گئی گہر میں دن صبح جاگنے پر اسے سخد احساس ہوا اسے وشواس تھا کہ یہ سچ مچ پون ہو گیا تھا اسی نیند کی تقنیق انہ اندی نشکری اوستح میں پر نیون تم ہو جاتے ہیں انہ اندی اوستح میں چیتن من کافی حد تک نشکری ہو جاتا ہے اس کا کارنی یہ ہے کہ او چیتن سونے س ٹھیک پہلے اور جاگنے کے ٹھیک باد ہی سب سے شکتی شالی ہوتا آئے اس اوستح میں آپ کی اچھ کو او چیتن من تک پہنچ نے سے روکنے والے نکرات مکوچار موجود نہیں ہوتے ہیں مان لیں آپ کسی وناشک عادت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں اس کے لیے آرام دے مدرہ اپنا لیں آپ کے شریر کو شتھل کر دیں اور ستھر ہو جائیں کنیندی افستح میں جائیں اور بار بار کسی لوری کی طرح دھوراتے رہیں میں اس عادت سے پوری طرح آجاد ہوں میں صدبھاو اور پون مانسک شانتی محسوس کر رہا ہوں ان شبدوں کو رات اور صبح 5-10 منٹ تک دھیرے شانتی اور پریم سے دھورائیں کرنے کے لئے پریریت کرتے ہیں اور اپچار ہو جاتا ہے دھنی واد تقنیق بائبل میں پول سجھاب دیتے ہیں کہ ہم اپنے آگرہوں کے ساتھ پرشنسہ کریں اور دھنی واد دیں پرارتنا کے اس آسان طریقے سے اوسادھارن پرنی ملتے ہیں کرتگی ردے برمہ اند کی رچناتمک شکتیوں کے ہمیشہ قریب ہوتا ہے جس سے ساج سم بند کے نیم تتھ کریا اور پر برمہ نیم کے آدھار پر اس کی اور اس نیامتیں پرواہیت ہوتی ہیں حال ہی ایک یو ماں نے مجھے اس تقنیق کے بارے میں اپنا انبھو بتایا انہوں نے کہا میری یہ بات سنی کہ ہماری پرارتھناوں کا جواب ملنے سے پہلے ہمیں کرتگی ہو کر دھنیواد دینا چاہیے ایسے لگا جیسے میرے دماغ کی بطی جل گئی ہو میں سمجھ گئی کہ مجھے اسے آزمانہ ہی ہوگا ہر رات اور صبح تین ہفتے تک وہ مہیلائی شبد دہراتی رہی پرم پتہ میری دولت کے لیے دھنیواد اس نے یہ کام شتھل شان تवستہ میں کیا اور تب تک کرتی رہی جب تک کی کرتگیتہ کی بھامنا اس کے دماغ پر ہاوی نہیں ہو گئی اس نے کلپ نا کی کہ وہ اپنے بھیتر کی اصمیت شکتی اور بدھی مطا کو آہان کر رہی ہے حالان کہ ظاہر ہے وہ رشن آتما پدھی مطا یا اسمیت مستش کو دیکھ نہیں سکتی تھی وہ دیاتم کنوبھوتی کی اندرونی آنکھ سے دیکھ رہی تھی اسے یہ احساس تھا کہ دولت کی اس کی وچار چھوی پہلا کارن تھی جس سے اسے دھن پرتیش سویکرتی کے بندو تک پہنچ گیا جب اس کے من میں کمی گریب اور روک کے وچار آتے تھے تو وہ آوشکتہ نسار بار بار کہتی تھی دھنیوات پرمپتہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کرتگی نظریہ رکھے گی تو اس کا دماغ دولت کے وچار کو گرہن کر لے گا اس کے سامنے اچھی تنخوا والی نوکری دینے کا پرستاو رکھا اس نے اسے کرج بھی دیا تاکہ وہ پہلی تنخوا ملنے تک کام چلا سکے اس مہیلہ نے مجھے کہا میں دھنیوات پرمپتہ کی عدبوط شکتی کو کبھی نہیں بھول پاؤں گی اس نے میرے چمت کار کیا ہے سکار آتم گھوشنا کا طریقہ سکار آتم گھوشنا کا پرحاب کافی حد تک اس کے شبدوں میں ستنہیت ستی اور ارث کی آپ کی سمجھ سے تیع ہوتا ہے پرارت میں نیررث دوہراب نہ کریں سکار آتم گھوشنا کی شکتی نشجت اور اس پشت سکار آتم باتوں کے بدھی مطا پون عمل میں ہے مان لیں اسکول کا کوئی بچہ تین اور تین کو جوڑ کر بلیک بور پر سات لکھ دیتا ہے گھنی تیچر کی نشجت سے گھوشنا کرتا ہے کہ تین اور تین چھے ہوتے ہیں اس کے بعد بچہ انکوں کو بدل دیتا ہے تیچر کی گھوشنا سے تین اور تین چھے نہیں ہوئے یہ تو پہلے سے ہی گھنیت کی سچائی تھی اسی سچائی کے کارن بچے نے بلیک بور کے انک بدل دی بیمار ہونا اسامان ہے سوست ہونا سامان ہے سواست آپ کے اسطیتو کی سچائی ہے جب آپ سواست سامن جس اور خود کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے شانتی کی سکارات م گھوش نہ کرتے ہیں تثہ جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کے اسطیتو کے شاشوت سدھاند ہیں تو آپ اب جیتن من کے کارگر دھانچے میں اپنی آستھا اور گھوش نہ کے انوروب دوبارہ ویوست کر لیتے ہیں پراثن کی وں ہوتا اور سمردھی کا ایک سدھاند ہوتا ہے لیکن گریبی کا نہیں ہوتا جب انگلین کے ایک اسپطال میں گول سٹون ہٹانے کا میری بہن کا آپ ریشن ہونے والا تھا تو میں سکارات م گھوش نہ کے طریقے کا پریوں کیا اسپطال کی جانچوں اور ایکس رے میں اس کی روک کی پوشتی ہو چکی تھی اس نے مجھ سے اپنی سہت کے لیے پرارت کرنے کو کہا میں چھ ہزار میل سے زیادہ دور تھا لیکن اس سے میں وچھلیت نہیں ہوا مستش شدھانت کے سمیع اور دوری کا مہتو نہیں ہوتا ایک ہی سمیع میں ہر بندو پر پوری طرح موجود رہتی ہے دن میں کئی بار میں نے اپنی بہن کے روک کے لکشنوں اور اس کے شاریرک وکتیگت کے وچار کو دور کیا شانتی اور وشوا سے میں نے اس بات کی سکارات مگھوشنا کی یہ پرات میں اپنی بہن کی چیترین کے لیے کر رہا ہوں وہ آرام اور چین سے ہے سنت لیت اور پوری طرح شانت اب چیتن من کی جس اپ چارک شکتی نے اسے شریر کو بنایا ہے اب اس کے اس سے ہر انوں میں جیون سدھانت کی جیون تتا پونت اور سندرت پرکٹ ہو رہی ہے جو اس نے ندی کی طرح پروای ہو رہی ہے ساری وکرتیاں اور قروب چھویاں اب اس میں پروای ہو رہے ہیں پریم تتھ شانتی کے ارسیمی سمدر سے گھل رہی ہے یہ ہو رہا ہے دو سپتہ بعد میری بہن کی ایک بار پھر جان چھوئی آج چھوی جنگ بات یہ تھی کہ اس کے ایک سرے میں کوئی گڑھوڑ نہیں نکلی اس کے ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی نظریے کو سچ مانتے ہیں تو آپ کو اپنی پراتھنا کا جواب ضرور ملے گا دھیان دیں آپ کا وچار نکاراتمک نہیں صرف سکاراتمک گھوشنا کرتا ہے کیونکہ اگر آپ کسی چیز سے انکار کرتے ہیں تب بھی آپ درسل اس چیز کی اپستیتی کو سوئی کر ہی رہے ہیں سکاراتم گھوشنا کو دوہرانا یہ جاننا کی آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کہ رہے ہیں مستش کو کی چیتنا کی اوست اوستح کی اوستح سچ مان لیتی ہے جیون کی سچائیوں کی تک سکاراتم گھوشنا کرتے رہے جب تک کی آپ سنتوش دائیک او چیتن پرثی کریا نہ مل جائے ترک پون ویدھی یہ تقنیق اس کے نام کے انروپ ہے یہ ڈاکٹر فینیز پارک ہرڈز کی ممبی کے ادبھوت کارے سے وکشت ہوئی ہے ڈاکٹر فیم بھی مانسک اور ادھیہатمی کپچار کے کشیتر میں اگرنی تھے یہ صدی سے بھی پہلے بیل فاسٹ مین میں علاج کرتے تھے وہ درسل منو دہہک چکیتسا کے جنک اور پرثم منو وشلی شک تھے ان میں مریج کے کشت اور درد کے کارن کو ارط رندی طریقے سے بھاپنے کی اُلے خنی شمدہ تھی کشن شیپ میں کہا جائے تو ترک پون ویدھی جس کا پری یوک فیم بھی نے اتنی سفلتہ سے کیا تھا آدھی آتھ مریج اور خود کو یہ وشواث دلاتے ہیں کہ روگ آپ کے اوچ چیتن من کی جھوٹے وشواث 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 اپنے من کی عدالت میں آپ بحث کرتے ہیں کہ روگ مستشک کی وکرت وچار چھوی کی چھایا ہے، آپ اندرونی اپچارک شکتی کے سمرتن میں جتنے بھی ترک اور پرمان جھوٹا سکتے ہیں، اتنے جھوٹاتے ہیں، آخر اسی شکتی نے ہی تو سبھی تنتروں کی رچنا کی ہے اور اس میں ہی ہر کوشی کا سنائیو اور اوٹک کا آدرش تنتر ہے۔ پھر آپ اپنے مستشک کی عدالت میں اپنے تتھا اپنے روگی کے پکش میں فیصلہ سناتے ہیں، آپ آستھا اور ادھیاتمک سمجھ دوارا روگی کو مکت کرتے ہیں، آپ کا مانسک اور ادھیاتمک پرمان اجے ہے، چونکہ صرف ایک ہی مستشک ہے، اس لیے آپ جسے سچ مانتے ہیں وہاں روگی کے انبھوں میں پرکٹ ہو جاتا ہے اور اپچار ہو جاتا ہے۔ پرمویدھی آدھونک الٹرا ساؤنڈ اپچار کی طرح ہے۔ دنیا بھر میں کئی لوگ اس ویدھی سے اپچار کرتے ہیں اور انہیں عدبت پرنان ملتے ہیں۔ پرمویدھی یعنی کی Absolute Method کا پریوک کرنے والا ویکتی روگی کا نام لیتا ہے۔ پھر وہ ایشور اور اس کے گنوں کے بارے میں خاموشی سے سوچتا ہے۔ جیسے ایشور پرمانند ہے، اسیمیت پریم ہے، اسیمیت بدھیمتہ ہے، سروشکتیمان ہے، اسیمیت کیان ہے، پون سدبھاو ہے، او مرننی سوندر اور پونتہ ہے۔ جب وہ اس طرح کی باتیں سوچتا ہے تو اس کی چیتنا اوپر اٹھ کر ایک نئے ادھیاتمک دھراتل پر پہنچاتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ ایشور یہ پریم کی مہاساغر روگی کے من میں اور شریر میں موجود ہر گڑھور چیز کو ڈبا رہا ہے، جسے دور کرنے کے لیے وہ پرارتنا کر رہا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ ایشور کی ساری شکتی اور پریم اب روگی پر کیندرت ہو رہا ہے، جو بھی کسٹکاری یا پریشانی سے بھرا ہے، وہ جیون اور پریم کی اسیم مہاساغر کی موجودگی میں اب پوری طرح گائب ہو چکا ہے۔ پرارتنا کی پرامویدھی کی تلنا الٹرہ ساؤنڈ چکٹسا میں ہوئے نوینطم شودھوں سے کی جا سکتی ہے۔ لوس انجلیس کی وکھیار ڈاکٹر نے مجھے ہاتھ ہی میں اس کے بارے میں بتایا۔ یہ مہیرہ ڈاکٹر اپنے کام میں جس ویدھی کا پریوک کرتی ہے، وہ ہائی فریکٹوینسی کی سشکت سور لہریں پند کرتی ہے۔ جب انہیں شریر کے آسامانی اوٹک والے حصو پر کریندرت کیا گیا جاتا ہے تو پرباوید کوشکائیں الٹرہ ساؤنڈ کے پرتی گونج ویکت کرتی ہے۔ ایشور کے گونوں پر ویچار کر کے ہم چیتنا میں جتنا اوپر اٹھتے ہیں۔ سدبھاو، سہت اور شانتی کی اتنی ہی ادھیاکمیک لہرے اتپن کرتے ہیں جن پر یہ لہرے کیندر تھے۔ وہ ان گونج کے روپ میں پرتکریہ کرتے ہیں۔ پرارتنا کی اس تقنیق سے کئی علیکنی اپچار ہوئے ہیں۔ ایک اپنگ ویکتی چلتا ہے۔ ڈاکٹر کویمبی اپنے اپچار کریئر میں پرمویدھی کا پریوگ اکثر کرتے تھے۔ ان کی ایک پندولی بھی بتاتی ہے کہ انہوں نے کس طرح ایک اپنگ عورت کو ٹھیک کیا۔ وہ اس مہیلا کو دیکھنے گئے جو اپاہیس تھی۔ بوڑی تھی اور بستر پر پڑی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کی بیماری کا کارن اسپشت تھا۔ وہ اتنے چھوٹے دھرومت میں کیت تھی کہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی اور چل نہیں سکتی تھی۔ وہ ڈر اور اجیانتہ کی قبر میں رہ رہی تھی۔ چونکہ اس نے بائیبل کو شبد شہ لیا۔ اس لیے اس سے ڈر گئی۔ کویمبی نے کہا۔ اس قبر میں وہاں ایشور کی موجودگی اور شکتی سمبندھوں کو توڑنے تتھا مرتیو سے لوٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب مہیلا نے دوسروں سے بائیبل کے ایک پرسنگ کا ارث پوچھا تو جواب پتھر جیسا ملا۔ پھر وہاں جیون کی روٹی کی بھوک محسوس کرنے لگی۔ ڈاکٹر کویمبی نے اس کے ماملے کا ندان کرتے ہوئے کہا کہ اس کا دماغ رومانچ اور ڈر کے کارن عبرد ہو گیا ہے۔ اس لیے وہاں بائیبل کے اس پرسنگ کا ارث پوچھٹ نہیں سمجھ پائی۔ اس سے اس کے شریر میں بھاری اور مند بھاو آ گیا جو لکوے میں بدل گیا۔ اس موڑ پر کویمبی نے اس سے پوچھا کہ بائیبل کی ان پنگتیوں کا کیا مطلب ہے۔ تھوڑے سمائے کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر میں اس پرم پتہ کے پاس چلا جاؤں گا جس نے مجھے بھیجا ہے۔ تم مجھے کھو جوگے لیکن میں تمہیں نہیں ملوں گا اور جہاں میں ہوں وہاں تم آ نہیں سکتے۔ اس نے جواب دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سامحسی سورگ چلے گئے۔ کویمبی نے اسے اس کا باستوکرت سمجھایا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ تھوڑے سمائے رہنے کا مطلب اس کے لکشنوں، بھاوناوں اور کارنوں پاس پشٹی کرن ہے۔ اسے اس مہیلا کی حالت پر کرونا اور سہانوبوتی ہوتی ہے۔ لیکن وہ اس مانسک عوستہ میں نہیں رہ سکتا۔ اگلا قدم اس کے پاس جانا ہے جس نے ہمیں بھیجا ہے۔ کویمبی نے بتایا کہ اس کا اشارہ ہم سبھی میں موجود ایشور کی رشناتمک شکتی ہے۔ کویمبی نے تطکال اپنے من کی یادرہ کی اور دیوی سمپونتہ پر منن کیا۔ یعنی ایشور کی چیونتتہ، بدھیمتہ، سدبھاو اور شکتی بیمار ویقتی میں کام کر رہی ہے۔ انہوں نے مہیلا سے کہا اس لیے جہاں میں ہوں وہاں تم نہیں آسکتی۔ کیونکہ تم اپنے سنکرے، سنکوچت وشواس میں روگگست موجود ہو جبکہ میں سوست ہوں۔ اس پرارتنا اور اسپشٹی کرن کا تطکال پرینام ملا اور اس مہیلا کے دماغ کا کائی پلٹ ہو گیا۔ وہ بینا بیساکھیوں کے چلنے لگی۔ کویمبی نے کہا کہ یہ اس کے سبھی اپچاروں میں سب سے انوڑھا تھا۔ یہ بلکل گلت تھا اور اسے سجیو کرنا یا ستی سمجھنا مردے کو جیویت کرنا تھا۔ کویمبی نے ایسا مسیح کے پونر جیوان کو اس مہیلا کے خود کے سواستے پر لاغو کیا۔ اس کا اس مہیلا پر سشکت پر بھاو پڑا۔ کویمبی نے یہاں بھی سپشٹ کیا کہ اس نے جو سچ سویکار کیا تھا وہ ایسا دیو دیوت یا بیچار تھا جو ڈر، اجیان اور اندھیوشواس کے پتھر کو لڑکا دیتا تھا۔ اس سے ایشور کی اپچارک شکتی مکت ہوئی جس نے اسے سوست کر دیا۔ آدیش ویدھی ہمارے شبدوں میں شکتی اس کے پیچھے کی بھاونا اور وشویواس کے انروپ آتی ہے۔ جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے شبدوں کے پیچھے دنیا کو ہمارے پکش میں چلانے والی شکتی ہے تو ہمارا آتماوشواس بڑھ جاتا ہے۔ آپ اس میں اور زیادہ شکتی جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اس میں کسی طرح کا مانسک دباؤ بلپروگ یا مانسک کشتی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک یووٹی نے آدیش ویدھی کا استعمال کر ایک یوک پر کیا جو لگاتار اسے فون کر کے تنگ کر رہا تھا اور ڈیٹنگ پر چلنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ اسے چھٹکارہ پانا یووٹی کو بہت مشکل لگ رہا تھا۔ جب وہ اس کے آفیس میں بھی جانے لگا تو یووٹی سمجھ گئی کہ اسے اب کوئی تتکال پرہباوی قدم اٹھانا ہوگا۔ دن میں کئی بار وہ خود کو شان توستہ میں لالا کر بار بار یہ آدیش دینے لگی۔ میں جے آر کو ایشور کے لیے مکت کرتی ہوں۔ وہ ہر سمائے اپنی صحیح جگہ پر ہے۔ میں سوطنتر ہوں اور وہ سوطنتر ہے۔ میں اب آدیش دیتی ہوں کہ میرے شبد او سمیت مستشک میں پہنچ کر اسے باستوک بنا دیں۔ ایسا ہی ہو۔ اس نے بتایا کہ یووک اس کی زندگی سے تتکال گائب ہو گیا۔ وہ سیوٹی کو دوبارہ نہیں دکھا۔ وہ کہتی ہے ایسا لگ رہا جیسے اسے زمین نگل گئی ہو۔ تم کسی چیز کو آدوش دوں گے تو یہ تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اور تمہارے راستے پر روشن چل جائے گی۔ بیگینک سچائی سے لاب لیں۔ پہلا مانسک انجینئر بنیں اور ادھک ویاپک تتہ مہان جیون بنانے کے لیے آزمائی ہوئی اور سمائے بد تکنیکوں کا پریوک کریں۔ دوسرا آپ کی منوکامنا آپ کی پرارتھنا ہے۔ اسی سمائے اپنی منوکامنا پونی ہونے کی تصویر بنائیں اور اس کی واسطوکتہ محسوس کریں۔ آپ کی منوکامنا سچ مچ پوری ہو جائے گی۔ دوسرا چیزوں کو آسان طریقے سے حاصل کرنے کی اچھا کریں۔ مانسک ویژیان کی اچوک مدد سے آپ اپنے من کے سٹوڈیو میں سوچے گئے ویچاروں سے اچھی سہت، سفلتہ اور خوشی کی تصویریں بنا سکتے ہیں۔ پانچوہ ایک مانسک تصویر ہزار شبدوں کے برابر ہے۔ آپ آسٹھا سے اپنے من میں جس تصویر کو رکھیں گے، آپ کا اوچیتن اسے حقیقت میں بدل دے گا۔ آٹھوہ پرارتھنا میں کسی طرح کی زبرن کوشش یا مانسک دباؤ کا پریوگ نہ کریں۔ انہیں دی نشکری عوستہ میں پہنچ جائیں اور اس احساس کے ساتھ سونے جائیں کہ آپ کی پرارتھنا کا جواب مل رہا ہے۔ نوہ یاد رہیں کرتگیرہ دے رمیشہ برمہانڈ کی سمردھی کے قریب ہوتا ہے۔ دسوہ سکاراتمہ گھوشنا کرنے کا مطلب یہ کہنا ہے کہ ایسا ہی ہے اور وپریت پرمانوں کے باوجود جب آپ اس مانسک نظریے کو سچ مانتے ہیں تو آپ کو پرارتھنا کا جواب ملے گا۔ گیاروہ آپ جو آدیش دیتے ہیں اور جسے سچ محسوس کرتے ہیں وہیں سچ ہو جائے گا۔ سدباؤ، سیحت، شانتی اور سمردھی کے آدیش دیں۔ ساتھ وانتھیائے اوچیتن کا جھکاو جیون کی طرف ہے۔ آپ کا 90% سے ادھک مانسک جیون اوچیتن ہے۔ اگر آپ اس عدبت شکتی کا پریوگ نہیں کریں گے تو آپ بہت سنکین سیماؤں میں جینے کے لیے ابھیشبت ہوں گے۔ آپ کے اوچیتن کی پرکریہیں ہمیشہ سرجناتمک جیون کی طرف ہوتی ہے۔ آپ کا اوچیتن آپ کے شریر کا نرماتا ہے اور اس کے سبھی مہتوپونڈ کاری کرتا ہے۔ یہ ہر دن 24 گھنٹے کام کرتا ہے اور کبھی نہیں سوتا ہے۔ یہ ہمیشہ آپ کی مدد کرنے اور آپ کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کا اوچیتن من اسیم جیون اور اسیم بدھیمتہ کے سمپرک میں رہتا ہے۔ اس کے آوےگ اور ویچار کا رکھ ہمیشہ جیون کی اور ہوتا ہے۔ ادھیک ویاپک پودت جیون کی مہتوکانشائیں، پریرنائیں اور سپنے اوچیتن سے ہیوتپن ہوتے ہیں۔ آپ کے سب سے گھین وشواس کے وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ ترک وطر نہیں کر سکتے گی۔ کیونکہ وہ آپ کے چیتن من سے نہیں بلکہ آپ کے اوچیتن من سے آتے ہیں۔ آپ کا اوچیتن آپ سے انترگیان، آوےگوں، انوبھوتیوں، سنکیتوں، منوکام نام اور ویچاروں کے ذریعے بات کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ آپ کو پریڑیت کرتا ہے کہ اوٹھو، بادھائیں پار کرو، وکاس کرو، آگے بھڑھو، رومانچ حاصل کرو اور زیادہ اوچائی پر پہنچو۔ بریم کرنے یا دوسروں کا جیون بچانے کی اچھاں آپ کے اوچیتن کی گہرائیوں سے آتی ہے۔ اُدھارن کے لیے 18 اپریل 1906 کو سین فرانسسکو کے بھیشن حکم پایا تتھا اگنی کانڈ ہوا جو بیمار اور اپاہیج لوگ لمبے سمجھ سے بستر پر پڑے تھے۔ بے بی سنکٹ کی اس گھڑی میں اٹھ بیٹھے اور انہوں نے بہادوری تدہ شکتی کے کئی آشچرے جنک کام کر دکھائے۔ ان میں دوسروں کو ہر قیمت پر بچانے کی پربل اچھا جاگرت ہوئی اور ان کے اوچیتن نے اس کے انوروپ پرتکریہ کی۔ مہان کلاکار، سنگیتکار، کوی، وقتہ اور لےخک اپنی اوچیتن شکتیوں کے ساتھ سامنجسیے بنا لیتے ہیں اور پریریت ہو جاتے ہیں۔ روبرٹ لوی، سٹیونس سونے سے پہلے اپنے اوچیتن کو پریریت کرتے تھے کہ نین کے دوران وہ ان کے لیے کہانیاں کھوجے۔ جب بھی ان کے بینک کھاتے میں پیسے کم ہو جاتے تو وہ ہمیشہ اپنے اوچیتن کو ایک اچھا بکنے والا اپنیاز دینے کو کہتے۔ سٹیونس نے بتایا کہ ان کے اوچیتن منگ کی بدھیمتہ نے انہیں کہانی سیریل کی طرح ٹکڑوں میں دی۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا اوچیتن آپ کے مادھیم سے کتنی مہان اور سمجھداری بھری باتیں بیکت کرتا ہے جن کے بارے میں آپ کا چیتن من جرابی نہیں جانتا ہے۔ مارک ٹوین نے کئی بار بتایا تھا کہ انہوں نے جیون میں کبھی کام نہیں کیا۔ ان کا سارا ہاسے اور مہان لیکھن اوچیتن من کے اتھا بھنڈار کا دوہن کرنے کی یوگیتہ کا پرینام تھا۔ کس طرح شریر مستشک کی کاریویدھی کو چترت کرتا ہے؟ آپ کے چیتن اور اوچیتن من کی انترکریہ کے لیے تنطریقاؤں کے سامنجس چپونڈ شسٹم کے بیچ بھی اسی طرح کی انترکریہ کی جررت ہوتی ہے۔ سیریبر سپائنل یا سویچک تنطر چیتن من کا انگ ہے۔ سوطنطر تنطر اوچیتن من کا انگ ہے۔ سویچک تنطر دوارہ آپ اپنے شادیرک اندریوں سے انہوہوٹی پاتے ہیں اور شریر کی گتیویدھیوں پر سویچک نیانترن کرتے ہیں۔ اس سسٹم کا نیانترن کیندر مستشک کے سریبل کورٹیکس میں ہے۔ سوطنطری تنطر کا تنطر کو کئی بار انیچک تنطر کا تنطر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی گتیویدھی کے کیندر مستشک کے دوسرے حصے میں ہوتے ہیں جن میں سریبلم، برین سٹیم اور ایمگڈ میلا شامل ہے۔ ان انگوں کے شریر کے مہتپون تنطوں کے ساتھ اپنے سمبند ہوتے ہیں اور وہ مہتپون کاریوں میں مدد کرتے ہیں، چاہے سرچیتن جاگرودہ نہ ہو۔ یہ تنطر الگ الگ یا ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ ادھارن کے لیے جب خطرے کی انوہتی سریبلم کے سوچنگ کے اندر پر پہنچتی ہے تو سندیش چیتن کورٹیکس اور اب چیتن ایمگڈیلا دونوں کو بھیج دیتے چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ چیتن روپ سے خطرے کو پہچاننے اور اس کا مولیانکن کرنے کے پہلے ہی ویکتی کا رکشاتمک تنطر دونوں خطرے پر پرتکریہ کرنے لگے۔ مانسک اور شاریرک انتن سمبند کو دیکھنے کا ایک آسان یہ طریقہ احساس کرنا ہے کہ آپ کا چیتن من کسی وچار کو پکڑ لیتا ہے جو آپ کی تنطریکاؤں کے سویچک تنطر کے سمویگوں کے انروپ شنکھلا ہے۔ آپ کی تنطریکہ کے انیکشک تنطر میں اسی طرح کا ایک پرواہ اتپن ہوتا ہے جس سے وچار آپ کے اب چیتن من تک پہنچ جاتا ہے جو آپ کا رشنات مقصادن ہے اسی طرح آپ کے وچار وستووں میں بدل جاتے ہیں۔ آپ کے چیتن من دوارہ سوچا اور سچ مانا گیا ہر وچار آپ کے کورٹیکس دوارہ مستشک کے انیانگوں تک بھیجا جاتا ہے جو آپ کے اب چیتن من کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر اب چیتن من اسے آپ کے شریر میں بناتا ہے اور واسطریکتہ کی روپ میں آپ کے سنسار ملاتا ہے۔ ایک گدھی ہے جو شریر کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ جب آپ کوشکاؤں اور انگوں کی سنرشنا کا ادھیان کرتے ہیں جیسے آنکھیں، کان، دل، لیور، بلیڈر، آدھی تو آپ پاتے ہیں کہ ان میں کوشکاؤں کا ساموہی گدھی کا نرمان کرتا ہے تاکہ سامنجسچے کا سیک کام ہو سکے۔ وہ آدیش لینے اور ماسٹر مائنڈ کے سجھاؤں کا پالن کرنے میں سکشم ہوتے ہیں۔ ایکل کوشی یہ جیو کے ادھیان سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے جٹل شریر میں کیا چلتا رہتا ہے۔ حالانکہ ایکل کوشی کی یہ جیو میں کوئی انگ نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے بابجو یا گتی، پاچن، پوشن، پتھ سرجن کے مول بھوت کار رکر کے مستشک کی کریہ اور پرتھکریہ کے ایک پرمان دیتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایک گدھی آپ کے شریر کی دیکھبال کرتی ہے، بشرتے آپ اسے کام کرنے دیں۔ یہ ایک طرح سے سچ ہے۔ مشکل یہ ہے کہ چیتن من ہمیشہ بہاری انگوہتی اور اندریگت پرمان کے کارن اس میں ہشتشک کرتا ہے۔ اس سے جھوٹے وشواس، ڈر اور رائے بلوان ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے اوچیتن من میں منو بیجیان، بھابن آتمک، کنڈیشننگ ڈوارا ڈرب، جھوٹے وشواس اور نکار آتمک دھاچے درز ہوتے ہیں، تو اوچیتن من کے پاس اسے دیے جارہے بلوپرنٹ پر کام کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بستہ ہے۔ اوچیتن من نیرنتر سامانیہیت میں کام کرتا ہے۔ آپ کا کلپناوادی من نیرنتر سامانیہیت میں کام کرتا ہے اور سبھی چیزوں کے پیچھے سامنجسے کے نہیت سدھانت کو پردرشیت کرتا ہے۔ آپ کے اوچیتن من کی اپنی خود کی اچھا ہے اور یہاں اپنے آپ میں بہت واسطہ بکھے، چاہے آپ نہ چاہیں۔ یہاں را دن رات کام کرتا ہے، یہاں آپ کے شریر کا نرماتہ ہے، لیکن آپ اس کے نرمان کو دیکھ، سن یا محسوس نہیں کر سکتے، یہاں بلکل خاموش پرکلیا ہے۔ آپ کے اوچیتن کا اپنا خود کا جیون ہے جو ہمیشہ سامنجسے، سیحت اور شانتی کی اور ہوتا ہے۔ اس کے بھیتر دیوی مانڈنڈ ہیں جو آپ کے مادھیم سے ہر سمیں ابھی وقتی چاہتا ہے۔ انسان سدبھاو کے نہیت سدھانت کے ساتھ کیسے ہرستکشیپ کرتا ہے؟ صحیح یا ویگیانک طریقے سے سوچنے کے لیے ہمیں ستھے معلوم ہونا چاہیے جیسا پراشین کہاوت کہتی ہے آپ کو سچائی جاننی ہوگی، ستھے آپ کو مکت کر دے گا۔ سچائی جاننا اوچیتن من کی او سمید بuddھی اور شکتی کے سامنجسے میں رہنا ہے کیونکہ اوچیتن کا جھکاو ہمیشہ جیون کی دشا میں رہتا ہے۔ آنے جانے میں کیا گیا ہر او سامنجسے پونھ وچار یا کرم ہر طرح کے بیباد اور سیمائیں پیدا کر دے گا۔ بیگیانک بتاتے ہیں کہ ہر گیارہ مہینوں میں آپ کا شریر نیا بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شاریدک درشتی سے آپ صرف گیارہ مہینے بوڑے ہیں۔ اگر آپ ڈر، کروٹھ، ایشیا اور دربھابنا کے وچاروں سے اپنے شریر میں دوبارہ دوش آنے دیتے ہیں تو اس میں آپ کے سیوا اور کوئی دوش نہیں ہے۔ آپ اپنے کل وچاروں کا یوگ ہیں۔ آپ نکراتمک وچار اور چھویاں رکھنے سے انکار کر سکتے ہیں۔ اندھیرے سے چھٹکارا پانے کا طریقہ روشنی ہے۔ تھنڈ سے اُبرنے کا طریقہ گرمی ہے۔ نکاراتمک سوچ سے اُبرنے کا طریقہ سکاراتمک وچار رکھنا ہے۔ اچھائی کھی گوشنا کریں۔ برائی اپنے آپ گائب ہو جائے گی۔ سہت مند، جیونت اور شکتی شالی بننا سوہبھاوک کیوں ہے؟ بیمار ہونا اصوہبھاوک کیوں ہے؟ عوصت بچہ دنیا میں بلکل سوہست ہاتا ہے اور اس کے سبھی انکھ سڑھیگتہ سے کام کرتے ہیں۔ یہ سامانی عوصتہ میں ہمیں سوست جیونت اور شکتی شالی ہونا چاہیے۔ آتم رکھشا کی انبھوتی مانو سوہبھاو کی سب سے پربل انبھوتی ہے۔ یہاں آپ کے سوہبھاو میں نہیں سب سے شکتی شالی ہمیشہ موجود اور لگاتار کام کرنے والی سچائی ہے۔ جب آپ کے وچار اور وشواس ہمیشہ آپ کی رکشہ کرنے والے جیون سدھانت کے سامنجس میں ہوں گے تو وہ ادھک شمتہ سے کام کریں گے۔ اس سے یہاں نشکرش نکلتا ہے کہ ارسامانی پریشتیوں کے بجائے سامانی پریشتیاں زیادہ آسانی اور نشتتہ سے واپس پائی جا سکتی ہے۔ بیمار ہونا ارسامانیا ہے۔ بیماری کا ارث ہے کہ آپ جیون کی دھارہ کے وپرید جا رہے ہیں اور نکاراتمک سوچ رہے ہیں۔ جیون کا نیم وکاس کا نیم ہے۔ پوری پرکرتی کھاموشی سے لگاتار دھیرے دھیرے وکاس کر کے اس نیم کے پرمان دیتی ہے۔ جہاں بھی وکاس اور ابھی ویکتی ہے وہاں جیون ہے۔ جہاں جیون ہے وہاں سامنجسی ہے اور جہاں سامنجسی ہے وہاں آدرش سواستے ہے۔ اگر آپ کی سوچ آپ کے او جیتن من کے رچناتمک سدھانت کے سامنجسیم ہے تو آپ سامنجسی کے نہیت سدھانت کا لاب اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ کے ویچار سامنجسی کے سدھانت کے انروپ نہیں ہیں تو یہاں آپ سے چپک جائیں گے۔ آپ کو ستائیں گے، آپ کو چنتیت کریں گے اور انتطح بیماری اُتپن کر دیں گے۔ اگر اس کے بعد بھی ان ویچاروں کو نہیں چھوڑا گیا تو شاید مرتیوں بھی اُتپن کر دیں گے۔ بیماری کے اُکچار میں آپ کو اپنے پورے تنتر میں او جیتن من کی مہتوپون شکتیوں کا پرواہ اور فیلاؤ بڑھانا ہوگا۔ ڈر، چنتا، تناو، ایلشیا، نفرت اور ان یہ ہر ویناشک ویچار کو ہٹا کر ایسا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ویچار آپ کی تنترکاؤں اور گرنثیوں کو کمجور تتھا نشٹ کر دیتے ہیں۔ بوڑی ٹیشو کو بھی جو سارے اوشش پدھارت کے سرجن کو نیانترت کرتا ہے اور شریر کو ساف رکھتا ہے۔ ریڈ کی ٹی بی کیسے ٹھیک ہوئی؟ پوٹس ڈیزیز یا ریڈ کی ٹی بی بچوں کی بھینکر بیماری ہوتی ہے۔ انڈیانا کے انڈیانا پالیس میں رہنے والے فریڈرک اینڈروز کو یہاں بیماری ہو گئی۔ اس سے وہاں پائیش ہو گیا، وہاں پیروں سے نہیں چل سکتا تھا اور اسے ہاتوں تتہا گھٹنوں کے بل چلنا پڑتا تھا۔ ڈاکٹر نے اس بیماری کو لا علاج گھوشت کر دیا۔ انڈروز کو یہاں فیصلہ منظور نہیں تھا، وہاں پرارتنا کرنے لگا۔ اس نے اپنی سکاراتما گھوشنا تیار کی۔ اسے اس نے کئی دن میں کئی بار دھخرایا اور مانسک روپ سے آوشک گنوں کو گرہن کیا۔ میں پون، آدرش، سشکت، شکتی شالی، پریم پون، سامنجس یا پون اور خوش ہوں۔ سوتے جاکتے یہی پرارتنا اس کے ہوتوں پر رہتی تھی۔ وہاں دوسروں کے لیے بھی پرارتنا کرتا تھا اور پریم تتھا سیحت کے وچار بھیستا تھا۔ مانسک نظریہ اور پرارتنا کا یہ طریقہ کئی گناہ ہو کر اس کے پاس لوٹا۔ آستھا اور لگن سے اسے کافی فائدہ ہوا۔ مان میں ڈر، پروڈ، ایشیا یا جلن کے وچار آنے پر بھتتکال سکاراتما گھوشنا کرنے لگتا تھا۔ اس کے اوچیتن میں اس کی آدھتن سوچ کی پرکرتی کے انوروپ پرتکریہ کی۔ بھر سشکت اور سوست بن گیا۔ بائبل نے اس کتھن کا یہی ہرتے۔ اپنے راستے جاؤ، تمہاری آستھا نے تمہیں پونڈ بنا دیا ہے۔ اوچیتن شکتیوں میں آستھا آپ کا علاج کرتی ہے۔ ایک یوک، اوچیتن من کی اپچارک شکتی پر میرے بھاشن سننے آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گمبھیر سمسیا تھی۔ نیتر وشیشگیے نے اس سے کہا کہ اسے ایک نازک اور خطرناک آپریشن کرانا ہوگا۔ پراتنا کے ویگیانک آدھار کے بارے میں سیکھنے کے اس پر یوک نے کہا میرے اوچیتن نے میری آنکھیں بنائی ہے۔ اس لیے ہی ہمیرا اپچار کر سکتا ہے۔ ہر رات کو سونے سے پہلے وہاں نشکریہ دھیان کی عوستہ یعنی نین جیسی عوستہ میں جاتا تھا۔ اس کا دھیان نیتر وشیشگیے پر کیندرے تھا۔ اس نے کلپنا میں ڈاکٹر کو ساپ دیکھا اور یہاں کہتے سنا چمتکار ہو گیا ہے۔ اس نے ہر رات سونے سے پہلے پانچ منٹ تک یہاں بار بار سنا۔ تین سپتہ بہار وہاں ایک بار پھر سے نیتر وشیشگیے کے پاس گیا جس نے اس کی آنکھوں کی جانچ کی۔ ڈاکٹر کو جب یقین نہیں ہوا تو اس نے اس کی دوبارہ جانچ کی اور حیرانی سے بولا یہاں تو چمتکار ہو گیا۔ کیا ہوا تھا؟ اس ویقتی نے نیتر وشیشگیے کے کالپنک شکتوں کے مادھیم سے اپنے اوچیتن من پر چھاپ چھوڑی تھی۔ تاکہ اسے وشواس دلائے جا سکے اور وچار پہنچایا جا سکے۔ دھوہراؤ، آوستھا اور امید سے اس نے اپنے اوچیتن من میں یہاں وچار بھرا۔ اس کے اوچیتن من نے اس کی آنکھیں ٹھیک کر دی۔ اوچیتن من میں آنکھ کی سامانی سوستھ آوستھا کا آدرش بلوپرن تھا۔ جب یہاں آنکھ کو سوستھ کرنے کے وچار سے بھر گیا تو تطکال آنکھ کا اپچار کرنے لگا۔ یہ ادھارن، اس بات کا پرمان ہے کہ اوچیتن کی اپچارک شکتی میں آستھا آپ کا علاج کر سکتی ہے۔ سمیقشا کے بندو پہلا، آپ کا اوچیتن آپ کے شریر کا نرماتا ہے اور ہر دن چوبیس گھنٹے کام کرتا ہے۔ آپ نکاراتمک سوچ دوارہ اس کے جیوندائی بلوپرنٹ میں حقشت شیپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، سونے سے پہلے اپنے اوچیتن کو کسی سمسیا کا جواب کھوجنے کا کام سوپے یا اسے کر دے گا۔ تیسرا، اپنے وچاروں پر نظر رکھیں۔ جس وچار کو سچ مان لیا جاتا ہے، اسے آپ کا چیتن کورٹیکس اوچیتن مستشک تندر تک سنکیت بھیج دیتا ہے۔ اور پھر یہ واسطوکتہ بن کر آپ کی دنیا میں پرکٹ ہو جاتا ہے۔ چوتھا، جان لیں کہ آپ اپنے اوچیتن من کو نیا بلوپرنٹ دے کر خود کو دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ پانچوہ، آپ کے اوچیتن کا جھکاو ہمیشہ جیون کی طرف ہوتا ہے۔ اپنے اوچیتن من میں وہی آدھار واق کے بھریں جسے آپ سچ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا اوچیتن ہمیشہ آپ کے عادتن، مانسک، وچار تندر کے انروپ پرنام دے گا۔ چھٹا، آپ کا شریر ہر گیارہ مہینے میں نیا بن جاتا ہے۔ اپنے دماغ، اپنے وچار بدل کر اپنے شریر کو بدل لیں۔ ساتھوہ، سوست ہونا سامانیہ ہے، بیمار ہونا اور سامانیہ ہے۔ یہی سامنجسے کے نحید صدھانت ہیں۔ آٹھوہ، ایرشیا، در، چنتہ اور تناو آپ کی تنطرکاؤں تتھا گرنثیوں کو کم یا نسٹ کر دیتے ہیں۔ جس سے سبھی طرح کی مانسک اور شاریرک بیماریاں اتن ہوتی ہیں۔ نوہ، آپ چیتن روپ سے جس میں وشواس کرتے ہیں اور جسے سچ مانتے ہیں۔ وہاں آپ کے مستشک، شریر اور پریسیتھیوں میں پرکٹ ہو جائے گا۔ اچھائی کی گھوشنا کریں اور جیون کو خوشی پائیں۔ آٹھوہ، انتھیائے من چاہے پرینام کیسے پائیں؟ سبھی پرارتنائیں سفل نہیں ہوتی ہیں۔ ہر ویکتی یہ بات جانتا ہے۔ سندھی وادی اس سے یہ نشکش نکالتے ہیں کہ پرارتناء کام نہیں کرتی ہے۔ وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ سفل پرارتناء کے لیے اس کا کارگر پریوگ ہونا چاہیے اور ویگیانک آدھار کی سپست شمج ہونی چاہیے۔ صرف تب ہی ہم جان سکتے ہیں کہ کوئی خاص پرارتناء کارگر کیوں نہیں ہوئی اور اس سے زیادہ اصدار بنانے کے لیے ہمیں کون سا ویوہارک طریقہ اپنانا چاہیے؟ اگر آپ پائیں کہ آپ کی پرارتناء کا پیکشت پرینام نہیں مل رہا ہے تو کیا کریں؟ آپ کو اس اسفلتہ کے پرمکھ کارنوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ ہے وشواس کی کمی اور بہت زیادہ کوشش۔ کئی لوگ اپنے اوچیتن من کی کارے ویدی کو پون طرح سے نہیں سمجھ پانے کے کارن اپنی پرارتناء کو خود اسفل کر دیتے ہیں۔ جب آپ جان جاتے ہیں کہ آپ کا مستشک کیسے کام کرتا ہے تو آپ میں آتم وشواس آ جاتا ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ آپ کا اوچیتن من کسی وچار کو سویکار کرتے ہی اس پر تتکال عمل کرنے لگتا ہے یا اس لکشے کو پانے میں ایڑی چھوٹی کا جوڑ لگا دیتا ہے یہ آپ کے ادھگ گہرے من میں سبھی مانسک اور ادھیاتمک نیموں کو سکریہ کر دیتا ہے یہ نیم اچھے ویچاروں کے ساتھ ساتھ بڑے ویچاروں پر بھی لاغو ہوتا ہے اگر آپ اپنے اوچیتن من کا نکاراتمک پریوک کرتے ہیں تو یہاں مشکل، اوسفلتہ اور دوویدہ پیدا کرتا ہے جب آپ اس کا سریجناتمک پریوک کرتے ہیں تو یہاں مارک درشن، سوطنطرطہ اور مانسک شانتی پردان کرتا ہے اگر آپ کی ویچار سکراتمک، سریجناتمک اور پریم پونھ ہیں تو صحیح جواب ضرور ملے گا اس سے یہشپشٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اصفلتہ سے اوبرنے کے لیے بس ایک ہی کام کرنا ہے وہ کام ہے اپنے ویچار یا آگرہ کو اپنے اوچیتن سے سوکرت کروانا اس کی واسطرکتہ کو محسوس کریں باقی کا کام آپ کے مستشک کا نیم کر دے گا اپنے آگرہ کو آستھا اور وشواس سے شوپے تب ہی آپ کا اوچیتن اس پر کام کرے گا اور آپ کی اچھا کو حقیقت میں بدل دے گا جب بھی آپ اپنے اوچیتن من پر کسی کام کو کرنے کا دباؤ ڈالیں گے تو آپ اصفل ہو جائیں گے جو پرینام آپ چاہتے ہیں وہ قریب آنے کے بجائے زیادہ دور ہو جائیں گے آپ کا اوچیتن من مانسک دباؤ پر پرتکریہ نہیں کرتا ہے یا تو آپ کی آستھا یا چیتن من کی سوکرتی پر پرتکریہ کرتا ہے پرینام پانے میں اصفل ہونے کے کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مانسک روپ سے ایسی باتیں کہہ رہے ہوں استثی بگرتی جا رہی ہے میری اچھا کبھی پوری نہیں ہوگی مجھے کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے کوئی امید نہیں ہے مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے میں کل جھن میں ہوں جب آپ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں تو آپ کو اوچیتن من کی اور سے کوئی پرتکریہ یا سہیوگ نہیں ملتا ہے سمیہ کارتے سینک کی طرح نہ آپ آگے بھرتے ہیں اور نہ ہی پیچھے ہٹتے ہیں دوسرے شبدوں میں آپ کہیں نہیں پہنچ پاتے ہیں مان لیجئے آپ کسی اس ٹیکسی میں بیٹھے اور ڈرائیور کو آدھا درجن الگ الگ جگہ بتا دیں وہ بھوری طرح بوکھلا جائے گا ہو سکتا ہے وہاں آپ کو کہیں بھی لے جانے سے انکار کر دے اگر وہاں آپ کے نردیشوں کا پالن کرنے کی کوشش بھی کریں تو سمبھوتہ وہاں ایسا نہیں کر پائے گا کوئی نہیں جانتا کہ آپ کہاں پہنچیں گے ایسا تب ہی ہوتا ہے جب آپ اپنے اوچیتن من کی وشال شکتیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کے من میں ایک اسپشت ویچار ہونا چاہیے آپ کو ایک نشت نردنے پر پہنچنا چاہیے کہ کوئی راستہ ہے بیماری یا پریشان کرنے والی سمسیا کا کوئی سمادھان ہے صرف آپ کے اوچیتن کے بھیتر کی اوسمیت پدھی مطا جواب جانتی ہے جب آپ اپنے چیتن من میں اس اسپشت نشکرش پر پہنچتے ہیں تو آپ کا مستشک فیصلہ کر لیتا ہے اور آپ کو اپنے وشواس کے انروپ فل ملتا ہے آرام سے کام اچھی طرح ہوتا ہے ایک ویقتی کی انگیٹھی کڑاکی کی سردی میں خراب ہو گئی اس نے مکینک کو بلائیا جو فوراں آیا اس نے آدھی گھنٹے میں انگیٹھی ٹھیک کر دی اور مالک کو دو سو ڈالر کا بل دھما دیا کیا بل دیکھ کر مالک گسے سے چلائیا اس میں تمہیں ذرا بھی سمیہ نہیں لگا تم نے کیا کیا ہے بس ایک چھوٹا سا پرجہ ہی تو بدلہ ہے اس چھوٹے سے پرجوں کے دو سو ڈالر مانگنے سے تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کی قیمت تو پانچ ڈالر کی بھی نہیں ہوگی مکینک کندے ہوچکا کر بولا میں نے اس ٹوٹے پرجے کے تو صرف آپ سے دو ڈالر ہی لیے ہیں میں نے اسے اتنے میں ہی خریدا تھا مکان مالک نے اس کے چہرے کے سامنے بل لہر آیا دو ڈالر بھے چلائیا اس میں تو دو سو ڈالر لکھے ہیں صحیح ہے مکینک بولا باقی ایک سو انٹھیانوے ڈالر تو یہ جاننے کے ہیں کی گڑوڑی کیا تھی اور اسے کیسے ٹھیک کیا جائے آپ کا اوچیتن من ماسٹر مکینک ہے بھر سب سے سمجھدار ہے وہ آپ کے شریر کے کسی بھی انکو ٹھیک کرنے کے راستے اور طریقے جانتا ہے صحت کا آدیش دیں آپ کا اوچیتن من صحت کا نرمان کر دے گا لیکن اس کام کو آرام سے کرنا ضروری ہے آرام سے اچھی طرح ہوتا ہے وسترت ویورن اور سادھنوں کے بارے میں سوچ سوچ کر ہتاش ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا جان لیں کہ انتیم پرینام کیا ہوگا اپنی سمجھیا کے سخد سمادھان کو محسوس کریں چاہے یا سہت پیسے یا لوک ویوہار سے سممندت ہو یاد رکھیں کہ گمبھیر بیماری سے ٹھیک ہونے پر آپ کو کیسا محسوس ہوا تھا یا کبھی نہ بھولیں کہ آپ کی بھاونہ اوچیتن پردرشن کا پیمانہ ہے آپ کو نئے ویچار کو ساکار روپ میں پوری نشتہ سے محسوس کرنا ہے بھوشے میں ہونے والی گھٹنا کی طرح نہیں بلکہ اس طرح سوچیں جیسے یا درسل اسی سمائے ہو رہی ہو اچھا شکتی نہیں کلپنا شکتی کا استعمال کریں اب جیتن من کی شکتیوں کی مدد لینا کسی بادھا کے خلاف جھنگرش لڑنے کی طرح نہیں ہے زیادہ کڑی محنت کرنے سے زیادہ اچھے پرینام نہیں ملتے ہیں اچھا شکتی کا ذرا بھی پریوگ نہ کریں اس کے بجائے اس کے کارن ملنے والے پرینام اور سوہتندرتا کی ساکار تصویر دیکھیں آپ پائیں گے کہ آپ کی بدھی ٹانگڑانے سمسیہ کو سلجھانے کے طریقے کھوچنے اور آپ کے او جیتن پر ان طریقوں کو تھوکنے کی کوشش کرے گی اس کا پرتیروت کریں سمسیہ سلجھانے کے اپنی بودھک پریاسوں کو دور ہٹا دیں بچے جیسی چمتکار کرنے والی سرل آستہ رکھنے میں جھوٹے رہیں یا تصویر دیکھیں کہ آپ کو کوئی روگ یا سمسیہ نہیں ہے اپنی من چاہیستدھی کی بھاوناتمک سنتوشتی کی کلپنا کریں اس پرکڑیا سے ساری جڑلتائیں ہٹا دیں سرل طریقہ سب سے اچھا ہوتا ہے انشاست کلپنا کیسے چمتکار کرتی ہے اپنے او جیتن من سے پرتکریا پانے کا ایک عدبوت طریقہ انشاست یا ویبیانک کلپنا شکتی کا پریوک کرنا ہے جیسا ہم دیکھ چکے ہیں او جیتن من کا شریر کا آرکی ٹیکٹر اور نیرماتا ہے یہاں آپ کی سبھی مہتوپون کارپنالیوں کو نیاندھرت کرتا ہے بائبل کہتی ہے آپ پرارتنا میں جو بھی مانگیں گے وشواس کرنے پر آپ کو ملے گا وشواس کرنا کسی چیچ کو سچ ماننا ہے اس کے ہونے کی امید میں جینا ہے جب آپ اس عوستہ میں رہتے ہیں تو آپ کی پرارتنا پوری ہو جائے گی پرارتنا میں سفلتا پانے کے تین قدم سفل پرارتنا کے لیے تین مولبھوت قدموں کی ضرورت ہوتی ہے پہلا سمسیا کو سویکار کریں یا مانیں دوسرا سمسیا کو اوچیتن من کے حوالے کر دیں صرف وہی اسے سلجھانے کا سب سے پرہاوی سمادھان جانتا ہے تیسرا گہن وشواس کی شانت انبھوتی رکھیں کہ یہ کام ہو چکا ہے جھرک و شنکائیں آپ کی پرارتنا کو صرف کمجور کرتی ہیں خود سے یہ نہ کہیں کاش میں ٹھیک ہو جاتا یا مجھے امید ہے یا کارگر ہوگا جو کام ہونا ہے اس کے بارے میں آپ کی بھاونا سے ہی پرینام تیہ ہوتا ہے مان لیں کہ آپ کو سامجس سے اوشیہ ملے گا مان لیں کہ آپ کو سہت اوشیہ ملے گی اوچیتن من کی ارسیمیت اپچارک شکتی کا ذریعہ بن کر آپ پرہاوی بنتے ہیں سہت کے وچار کو اوشیتن من تک پھولے وشواس کے ساتھ پہنچائیں پھر آرام سے بیٹھ جائیں خود کو اس کی شکتی کے بھروسے چھوڑ دیں ہرستی اور پرستیتے میں کہیں یہ ابھی گجر جائے گا آرام اور وشواس کے ساتھ آپ اوشیتن من میں وچار بھرتے ہیں اس سے وچار کی پیچھے کی گتیمان ارجہ کو کریاشیل ہونے اور وچار کو ساکار کرنے کی سامرثیں ملتی ہیں آپ کو پرارتنا کے وپرید پرینام کیوں مل سکتے ہیں ایمائل کوئے مشہور فرانسیسی منویگیانک ہیں جن کے امریکہ میں بہت سے پرشنشک ہیں انہوں نے ایک محتپون بات کہی تھی جب آپ کی چھاؤں اور کلپنا میں سنگھرش ہوگا تو ہر بار آپ کی کلپنا ہی جیتے گی وہ اسے وپرید پریاس کا نیم کہتے تھے مان لے آپ سے زمین پر رکھے سکرے پٹیے پر چلنے کے لئے کہا جائے آپ بنا سوال کیے کوئی ایسا آسانی سے کارے کر لیں گے لیکن مان لے وہی پٹیا 20 فٹ اونچی دو دیواروں کے بیچ رکھا ہو کیا آپ اس پر چلیں گے کیا آپ ایسا کر پائیں گے شاید نہیں پٹیے کو پار کرنے کی آپ کی اچھا آپ کی کلپنا سے سنگھرش کرے گی آپ کلپنا کرنے لگیں گے کہ آپ پٹیے پر لڑکھرا رہے ہیں اور اتنی اچھائی سے زمین پر گر رہے ہیں ہو سکتا ہے پٹیے پر چلنے کا آپ بہت من ہو لیکن گرنے کا ڈر آپ کو روک دے گا آپ اپنی کلپنا پر ویجے حاصل کرنے یا اسے دبانے کی جتنے کوشش کریں گ گرنے کا ویچار اتنا ہی مجبوط ہوگا میں اپنی اصفلتہ سے اُبرنے کے لیے اچھا شکتی کا پریयوک کروں گا کا ویچار اصفلتہ کے ویچار کو پربل بناتا ہے مانسک پریاس اکثر آتما پراجے کی اور لے جاتا ہے اور چاہے گئی پرینام کے ویپریت پرینام اتپن کر دیتا ہے اچھا شکتی لگانے پر دھیان کی ایندر کرنا اس بات پر زور دینا ہے کہ آپ میں شکتی کی کمی ہے یا تو اس طرح کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ہرے ہپوپوٹیمس کے بارے میں بلکل بھی نہیں سوچیں گے اس نیرنائے سے ہرہ ہپوپوٹیمس آپ کی دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے اور او چیتن ہمیشہ سب سے پربل ویچار پر 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 کر کر تا رہے آپ کا بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کبھی بھی اپنے او چیتن من کو مجبور کرنے کی کوشش نہ کریں کبھی بھی اپنی اچھا شکتی دوارہ اس سے اپنا وچار سویکرت کروانے کی کوشش نہ کریں اس طرح کی کوشش وں کا نا کامیاب ہونا تائے ہے اس طرح اکثر آپ کو ملتی ہے جس کے لیے آپ نے پرارتنا کی ہے پریا سہین طریقہ جیادہ اچھا ہے کیا آپ کے ساتھ ایسی گھٹنا ہوئی ہے مان لیں آپ کسی طرح کی پرکش میں بیٹھے ہیں آپ نے پڑھائی اور سامگری کی سمیخش میں بلکل سمی لگایا ہے آپ کو لگتا ہے بہت کچھ جانتے ہیں لیکن پرکش میں کو ری کو پی دیکھ نے پر آپ پاتے ہیں کہ آپ کا دیماغ تو سے بھی جیادہ کورا ہے وشائی کا سارا گیا اچانک آپ کا ساتھ چھوڑ گیا ہے آپ کو ایک بھی پرسنگی وچار یاد نہیں آتا ہے آپ اپنے دانت بھیجتے دباب کم ہو جاتا ہے جن جوابوں کی آپ کچھ منٹ پہلے تک اتنی بیتابی سے تلاش کر رہے تھے اچانک وہ اپنے آپ آپ کے دماغ میں پرواہیت ہونے لگتے ہیں آپ اس وشائی کو جانتے تھے لیکن تب نہیں جب آپ کو اس کی ضرورت تھی آپ کی گلتی یہ ہے تھی کہ آپ نے یاد رکھنے کے لیے خود کو مضبور کرنے کی کوشش کی وپریت پریاش کے نیم کے انسار اس سے سفلتا نہیں بلکہ اوسفلتا ملی آپ کو اس کا ٹھیک وپریت پرینام ملا جو آپ کو چاہیے تھا یا جس کے لیے آپ نے پرارتھ نہ کی تھی اچھا اور کلپنا شکتی کے سنگھرش کو حل کرنا چاہیے مان سکھ شکتی یا اچھا شکتی کا پریوک کرنا یہ مان لینا ہے کہ کہ کھیں نہ کھیں ویرود ہے بہرحال ویرود کی کلپنا کرنے سے ویرود اتپن ہو جاتا ہے اگر آپ کا دھیان من چاہی وستو کو حاصل کرنے کی بادھاؤ پر کرند رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے من چاہے پرینام کو حاصل کرنے کے سادھن پر کیند رت نہیں ہے بائبل میں کہا گیا ہے اگر آپ میں سے دو لوگ دنیا کی کسی بھی بات پر سہمت ہو یا سہمتی کے پر تھی ہیں جب آپ کے مستش کے الگ حصوں میں کوئی سنگھرش نہیں ہوگا تو آپ کی پرارتنا کا پرنیم ملے گا جو دو لوگ سہمت ہیں وے ہو سکتا ہے آپ اور آپ کی اچھا ہو آپ کا وچار اور بھاونا یا بھاو ہوں آپ کی اچھا اور کلپنہ ہو اپنی اچھا اور کلپنہ کے سارے سنگھرش سے بچنے کا طریقہ نشکری اندی اوستح میں پہنچنا ہے جو سارے پریاس کو نیون تم کر دیتی ہے چیتن من اندی اوستح میں کافی حد تک ڈوب سکتا ہے آپ کی او جیتن کو سرابور کرنے کا سب پہلے کا ہے ایسا اس کارن ہے کیونکہ او جیتن سنے کے ٹھیک پہلے اور جاگنے کے ٹھیک باد سب سے جیادہ سشکت ہوتا ہے اس عوستح میں وہ نکاراتمک وچار اور تصویرے نہیں رہتی ہیں جو آپ کی اچھا کو نکارتی ہیں اور آپ کی او جیتن من منوکامنا پوری کر دیتا ہے بہت سے لوگ اپنی ساری دویدھاؤں اور سمسیاؤں کو اپنی نیانتری نردیشت تتا انوساشت کلپنا سے سلجھا لیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ جو کلپنا کرتے ہیں اور جسے سچ محسوس کرتے ہیں وہ ہوگا اور اوشش ہوگا شاراجی گہری اچھا مقدمے کا سامنج سپور سما دھان تھی بہرحال اس کی مانسک تصویریں اور سفلتا ہانی دیوالی اپن اور گریبی سے بھری تھی پرینام ویسا ہی ملا جیسی کوئے نے بھویش مانی کی تھی اس کی کلپنا شکتی اس کی اچھا پر ہاوی ہو گئی اور مقدمہ تلتا رہا میرے سجھاؤ پر شارہ ہر رات سوتے سمائے خود کو ان ان دی نشکری اوستح میں لے جاتی تھی اور اپنی سمسیا کے سب سے اچھے سمبھاویت انت کی کلپنا کرنے لگتی تھی وہ اس کی بھرسک کوشش کرتی رہی وہ جانتی تھی کہ اس کے دماغ کی چھوی انت تہ اس کے دل کی اچھا کے نروب بن جائے گی نشکری ہونے پر وہ بہت چتراتمک طریقے سے یہ کلپنا کرنے لگی تھی کہ مقدمہ ختم ہونے کے بعد وہ اپنے وکیل سے مل رہی ہے پرنام کے بارے میں سوال پوچھ رہی تھی اور اس کے پشتی کرن سن رہی تھی اس نے سنا کہ وکیل اسے بار بار کہہ رہا تھا مقدمے کا کور سے باہر سمجھوتا ہو گیا ہے یہ بلکل اچت سمدھان ہے دن میں جب در کے وچار اس کے دماغ میں آت تو شارہ وکیل سے ملاقات کا مانسک ویڈیو ٹیپ ڈر دماغ میں گھسنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا کچھ سپتہ بعد اس کے وکیل نے اسے فون کیا اس نے وہ کہا جس کی وہر کلپنا کر رہی تھی اور اسے سچ مان رہی تھی مقدمے میں سمجھوتا ہو گیا اور وہ جانتی تھی کہ سمجھوتا اچھت ہی ہوگا یہی بھجنکار کا مطلب تھا جب اس نے لکھا تھا میرے شبد اور میرے ردی کا منن آپ سوی کریں ہے اشور میرے شکتی اور میرے ادھارک میرے شبد ارثات آپ کے بیچار اور مانسک چھوی میرے ردی کا منن ارثات آپ کی بھاونا پرکرتی یا بھاو ہے اشور یعنی کی آپ کے او چیتن من کا نیم میرے شکتی اور میرے ادھارک یعنی آپ کے او چیتن من کی شکتی اور بدھی مطا جو بیماری بندھن تتھا دکھ سے آپ کا ادھار کر سکتی ہے یاد رکھنے لائک وچار پہلا مانسک دباب یا بہت زیادہ کوشش تناو اور ڈر کا سو چکھے یہ پرارتنا کے جواب کو روکتے ہیں آرام سے کام اچھی طرح سے ہوتا ہے دوسرا جب نشکری عوستہ میں آپ کسی وچار کو سوکار کرتے ہیں تو آپ کا او چیتن اس وچار کو ساکار کرنے میں جھوٹ ہوتا ہے اپنے دل کے دھڑکن فیفڑوں کے سانس لینے یا شریر کے کسی انگ کے کارے کو لے کر جیادہ چنت نہ ہوں اپنے او جیتن پر پورا بھروسہ کریں اور بار بار دعویٰ کریں کہ صحیح کام ہو رہا ہے پانچ سہت کی بھاونہ سے سہت تُتپن ہوتی ہے آپ کی بھاونہ کیسی ہے چھٹا کلپنا آپ کی سب سے بڑی آنترک شکتی ہے اچھی اور سندر چیزوں سے کلپنا کریں آپ ویسے ہی ہیں جیسا آپ خود کے بارے میں کلپنا کرتے ہیں سات اندھی عوستہ میں چیتن اور او چیتن من کے بیچ سنگھرش پانے کے لیے عو چیتن کی شکتی کا پری یوگ کیسے کریں اگر آپ آرث سنگھ میں تنگ حالی میں دن کٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی عو چیتن من کو یا وشواس نہیں دلائیا کہ آپ ہمیشہ سمرد دھی میں رہیں اور بچت بھی کریں گے آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہوں جو صرف ہفتے میں کچھ گھنٹے کام کرتے ہیں لیکن بہت سارے پیسے کماتے ہیں وہ زیادہ محنت نہیں کرتے ہیں اس بات پر یقین نہ کریں کہ دولت من بننے کا اکلوتا طریقہ ایسا نہیں ہے جیون کا پریاس رہی طریقہ سب لاکھوں میں ہیں پچھلے سال اس نے کروچ سے نو مہینے تک دنیا کی سیار کی اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے او چیتن من کو وشواز دلا دیا تھا کہ وہ اس سے زیادہ تونخہ کا حق دار ہے اس نے بتایا کہ اس کی کمپنی میں ایسے لوگ ہیں جن کی تنخوا اس کی تلنا میں دس پرتیش تھے حالانکہ وہ بزنس کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں اور شاید بہتر پربند بھی کر سکتے ہیں بہرحال ان میں نہ تو مہتوک آنشا ہے اور نہ ہی رشنات مک وچار اپنے او چیتن من کے آشتر میں ان کی روچی نہیں ہے دولت مستشک میں رہتی دولت وکتی کے او چیتن کے وشوا سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے یہ آپ کہہ کر لگپتی نہیں بن سکتے میں لگپتی ہوں میں لگپتی ہوں آپ مانسکتہ میں دولت اور سمردی کے وچار رکھ کر آپ دولت کی چیتنا وکسط کرتے ہیں سمرت ادھکانش لوگوں کے ساتھ دکت یہ ہوتا ہے تو وہ بیبس نظر آتے ہیں ان کی اصرکشہ کا کاران یہ ہے کہ وہ چیتن من کا دوہن کرنے کی طریقہ نہیں جانتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کے بھیتر کبھی نہ ختم ہونے بھنڈ بھرا ہے گریبی کی مانسکتہ والا بھیکتی خود کو گریب پریشتتیوں میں پاتا بہرحال جس کا مستشک دولت کے وچاروں سے بھرا ہوتا ہے وہ توام سکھ سو ویدھاؤں کے باوجود بھی جیتا ہے ایشور یا کبھی نہیں چاہتا ہے کہ ہم گریبی میں دن کٹے آپ دولت اور اپنی ضرورت کے ہر چیز پاسکتے ہیں آپ بہت ساری دولت پاسکتے ہیں آپ کہہ رہے ہوں گے مجھے دولت اور سفلت چاہیے آپ ایک کام کریں رو جانہ تین چار بار پانچ منٹ تک یہ دو شبد دو 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 سفلت ان شبدوں میں زبردست شکتی ہے یو چتن مند کی آنطرک شکتی کے پرتی نیدھی ہیں اپنے مستشک میں اپنے بھیتر کی واسط شکتی وں پر بھروس کر رہے ہیں دولت کہنے پر آپ کے مستشک میں کوئی دو دو چھوڑتے ہیں بھلے ہی دولت کا وچار ہو یا گریبی کا دولت کو چنے دولت کے سنکلپ اور سفل کیوں ہوتے ہیں میں نے اتنے برسوں میں کئی لوگوں سے بات کی جن کی عام شکایت یہ ہوتی ہے میں ہفتوں اور کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں میں دولت مند ہوں تھے سنگھرش یا ویوات پیدا نہ ہو اس ویکتی کے قطن سے استثی اور بگڑ گئی کیونکہ اس میں وطی تنگی کی بھاونا تھی آپ کا او چیتن نرطک شبدوں یا واقعیوں کو سویکار نہیں کرتا ہے یا تو سویف انہیں سویکار کرتا ہے جو آپ سچ مچ سچ مانتے ہیں او چیتن من ہمیشہ پربل ویچار یا وشواس کو سویکار کرتا ہے مانسک سنگھرش سے کیسے بچیں جن لوگوں کے سامنے یہ مشکل ہے ان کے لیے اس سنگھرش سے اُبرنے کا آدرش طریقہ یہاں دیا گیا ہے یہاں ویوہاری قطن بار بار دوہرائیں خاص طور پر سونے کے ٹھیک پہلے دن رات میں اپنی سبھی روچیوں میں سمرد ہو رہا ہوں اس سکاراتما گھوشنا سے کوئی بحث نہیں ہوگی کیونکہ یہاں آپ کے او چیتن کی ویتیے کمی کی چھاپ کا بیروت نہیں کرتی ہے ایک بہت چنتید بزنس من میرے پاس آیا اس کی بکری وہ آرثی کستیدی بہت خراب تھی میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے آفیس میں شانت ہو کر بیٹھ جائے اور بار بار دھو رہے میری بکری ہر دن بڑھ رہی ہے اس کتھن کے کارن اس کے چیتن اور او چیتن من مل کر کام کرنے لگے اور اس کے بعد اچھے پرینام نکلے کورے چیک پر سائن نہ کریں آپ کورے چیک پر سائن کرتے ہیں جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں کام چلانے کیلئے پریاد پیسے نہیں ہے کافی تنگی ہے کرجی کی کست نہیں چکانے کے کارن میں اپنا گھر گوا دوں آدھی جب آپ بھوشے کے بارے میں ڈرتے ہیں تو آپ ایک کورا چیک لکھ رہے ہیں اور نکاراتمک پریستیتیوں کو اپنی اور آکھرشت کر رہے ہیں آپ کا اوچیتن من آپ کے ڈر تتھا نکاراتمک کتھن کو آپ کے آگرہ کے روپ میں سوکار کرتا ہے جس سے آپ کے جیون میں بادھائیں ولم اور کمی سیمائی سماپت ہو جاتی ہے آپ کا اوچیتن آپ کو چکروردی بیاس دیتا ہے جس میں دولت کی بھاونہ ہے اسے ادھک دولت دی جائے گی جس میں کمی کی بھاونہ ہے اسے کم دیا جائے گا آپ جس چیز کو اپنے اوچیتن من میں جمع کرتے ہیں یہاں اس چیز کو کئی گنا کر دیتا ہے اور بڑھا دیتا ہے ہر صبح جب آپ جان گے تو سمردھی سفل تھا دولت اور شانتی کے ویچار جمع کریں ان او دھار ناؤ پر سوچیں اپنے مستشک کو ان کے ساتھ آدھکتم ویست رکھیں یہ سریجنا آتمک بچار جمع راشی کی طرح آپ کے او چتن من میں پہنچ جائیں گے اور پرچوتا تتہ سمردھی لے آئیں گے کچھ کیوں نہیں ہوا آپ شاید کہ رہے ہوں گے اوہ میں نے یہ کیا تھا لیکن کچھ نہیں ہوا آپ کو پرنام اس لیے نہیں ملے کیونکہ شاید دس منٹ بعد ہی آپ دن بعد میں اسے کھودگر واپس نہیں نکال لیتے آپ اسے جڑے جمانے اور بڑھنے کا موقع دیتے ہیں مان لیں ادھارن کے لیے آپ یہ کہنے والے ہیں میں اس چیت سے پیسے ادا ہی کر پاؤں گا اس میں پہلے کی آپ میں سے آگے بڑھیں وہیں رک جائیں اس کے بدل کر سریجنات مک کر دیں جیسے میں سبھی طریقوں سے سمرد بنوں گا دولت کا سچا سروت آپ کے اب چیتن من میں ویچاروں کی کبھی کمی نہیں ہوتی ہے اس کے بھیتر اسنخ ویچار ہیں جو آپ کے چیتن من میں پرواہیت ہونے اور اسنخ طریقوں سے آپ کی جیب میں پیسے بھرنے کی لئے تیار ہیں یہ پرکریہ آپ کی دماغ میں چلتی رہے گی بھلے ہی شیئر باجار اوپر جائے یا نیچے بھلے ہی پوڈ سٹرلنگ یا ڈالر کا مولیق کم یا جیادہ ہو جائے دراصل آپ کی دولت کبھی بانڈ سٹاک یا بینک کہ پیسے پر نربھر نہیں رہتی ہے یہ تو صرف پرتی ہے جاہی ہے آوشyak اور اپیوگی بھی صرف پرتی میں جس بات پر زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے او چیتن من کو وشواس دلا دیں کی دولت آپ کی ہے اور یہ آپ کے جیون میں ہمیشہ رہے ہیں اور مہینے کا خرچ چلانے کے لیے سنگرش کر رہے ہیں انہیں اپنی خرچ پورا کرنے کے لیے بہت جوجنا پڑتا ہے کی آپ نے کبھی ان کی بات چیت سنی وے لگاتار ان لوگوں کی نندہ کرتے ہیں جو جیون میں سفل ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنے صرف بھڑ سے اوپر اٹھائے ہیں کئی ماملوں میں ان کی بات چیت اس طرح سے چلتی ہے وہ آدمی بدماش ہے وہ کروڑ ہے وہ تو دھورد ہے اس لیے اس کے پاس پیسے کی کمی رہتی ہے وے لگاتار اسی چیز کی نندہ کرتے ہیں جسے وے چاہتے ہیں وے اپنے ادھک اور نندہ کرنا ہے دولت کا ایک بھاونا بہت سے لوگوں کے جیون میں دولت کی کمی کا کارن بنتی ہے ادھکانش لوگ اسے مشکل طریقے سے سیکھتے ہیں یہ بھاونا ایرشیہ ہے ادھارن کے لیے اگر آپ اپنے کسی پرتیس پردھی کو بینک میں بہت سارے پیسے جمع کرتے دیکھیں جبکہ آپ کے پاس جمع کرنے کے لیے چھوٹی راشی ہے تو کیا اس سے آپ کو جلن ہوتی ہے اس بھاو سے ابرنے کا طریقہ خود سے یہ کہنا ہے کتنی بڑی بات ہے مجھے اس وقتی کی سمردھی پر خوشی ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ اور ادھک دولت کمائے ایرشہ کے وچار ودھون سکھ ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو نکاراتمک استثی میں رکھتے ہیں اس لئے دولت آپ کے پاس آنے کی بجائے آپ سے دور بھاگ جاتی ہے اگر آپ کسی دوسرے کی دولت یا سمردھی سے چڑھ محسوس کریں تو تطکال دعویٰ کریں کہ آپ سچ مچ اسے زیادہ دولت مند دیکھنا چاہتے ہیں ہر سمبھ طریقے سے یہ آپ کے مستش کے نکاراتمک وچاروں کو ہٹا دے گا اور او جیتن من کے نیم دوارہ آپ کو ادھک دولت پردان کر دے گا دولت کے بڑے مانسی قورت کو ہٹانا اگر آپ اس بارے میں چنت یا لوچ نہ کر رہے ہیں کہ کوئی اپنا پیسہ بھائیمانی سے کما رہا ہے تو اس کے بارے میں چنت کرنا چھوڑ دیں اگر آپ کی شنکائیں صحیح ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کا بیقتی مستشک کے نیم کا نکاراتمک پریوک کر رہا ہے سمی کے ساتھ مستشک کا نیم اسے پرینام دے گا بہرحال سافدھان رہیں اس کی آلوچ نہ نہ کریں اس کے کارن پہلے ہی بتائے جا چکے ہیں یاد رکھیں دولت کی راہ میں اورود آپ کی اپنے مستشک میں ہے آپ جب اس مانسک اورود کو نشٹ کر سکتے ہیں اس سے آپ ہر ایک کے ساتھ اچھے مانسک سمبند بھی بنا سکتے ہیں سویں اور امیر بنیں رات کو سونے جاتے سمائے اس تقنیق کا بھیحاس کریں دولت شبد کو شانتی سرلطہ اور بھاونا سے دوہرائیں ایسا بار بار کریں اسی لوری کی طرح دولت شبد بولتے ہوئے سویں آپ پرینام دیکھ کر حیران رہ جائیں گے دولت بڑے ہمکھنڈوں کی طرح آپ کی اور پرہائیت ہوگی یا آپ کے اوچیتن من کی جادوی شکتی کی ایک اور مثال ہے پہلا سرلطہ سے دولت من بننے کا فیصلہ کریں اپنے اوچیتن من دوسرا خون پسینے اور کڑی محنت سے دولت اکھٹی کرنے کی کوشش کرنا قبر میں سب سے امیر آدمی بننا ہے آپ کو کڑی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے دولت اوچیتن وشواس ہے اپنی مانسکتہ میں دولت کا وچار بنائیں چوتھا زیادہ تر لوگوں کے ساتھ دکت یہ اور شانتی سے دھوہرائیں ایسا کرنے پر آپ کا اوچیتن من آپ کی جیون میں دولت لے آئے گا چھٹا دولت کی بھاونا سے دولت پیدا ہوتی ہے اسے ہمیشہ یاد رکھیں ساتھ چیتن اور اوچیتن دونوں مت سہمت ہونے چاہیے آپ کا اوچیتن اس چیز کو سوکار کرتا ہے جسے آپ سچ مانتے ہیں آپ کا اوچیتن من ہمیشہ پربل وچار کو سوکار کرتا ہے آپ کا پربل وچار گریبی نہیں امیر ہونی چاہیے آٹھوہ آپ یہ گھوشنا کر کے دولت کے بارے میں کسی بھی مانسک شنگر سے اُبھر سکتے ہیں دن رات میں اپنی سبھی روچیوں سے امیر بن رہا ہوں اس واقعے کو دھوہرائیں اور اپنی بکری بڑھائیں میری بکری ہر دن بڑھ رہی ہے میں ہر دن ترقی کر رہا ہوں اور ہر دن زیادہ دولت مند بن رہا ہوں دس وان کورے چک لکھنا بند کر دیں جیسے کام چلانے کے لیے پریاب تو پیسے نہیں ہے یا بڑی تنگی ہے آدھی اس طرح کے باقی آپ کی کمی کو اور بڑھاتے ہیں گیاروان اپنے او چیتن مند میں سمردھی دولت اور سفلتہ کی وچار جمع کریں یا آپ چکر ودھی بیاج کے ساتھ لٹائے گا بھاروان آپ چیتن روپ سے جو سکارات گھوشنا کرتے ہیں اسے کچھ پل بعد ہی مانسی روپ سے نہ نہ کریں اس سے بھا اچھائی ختم ہو جائے جس کی آپ نے گھوشنا کی ہے تیروا دولت کا سچا سروت آپ کے وچار ہے آپ کے ایک وچار کا مول یہ لاکھو ڈالر بھی ہو دولت کا عورد آپ کے اپنے مستشک میں ہے سب ہی کے ساتھ اچھے مانسک سمبھند بنا کر اس عورد کو اسی سمی نشٹ کر دیں دس واد دھیائے آپ کو امیر بننے کا حق ہے آپ کو امیر بننے کا مولبوت حق ہے آپ اس دنیا میں سمرد جیون جی نے اور خوش سوست اور آجاد رہنے کے لئے آئے ہیں اس لئے آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے جتنے کی ضرورت آپ کو پون سکھی سمرد جیون جیون جینے کے لئے ہوگی آپ اس دنیا میں وکاس کرنے ویاپک بننے اور سویم کو ادھیاتمک مانسک تدھا بھوتک روپ سے پرکٹ کرنے کے لئے آئے ہیں آپ کو اپنی سبھی سنبھاؤ ناؤ کا پورا وکاس کرنے اور آتم ابھی وکتی کا او سندگ ادھکار ہے اس کا ایک مہتو پون پہلو سندرت اور بلاس ستہ سے گھرے رہنا ہے بسر تے آپ اسے چنے جب آپ اپنے او چیتن من کی مدد سے امیری کا آنند لے سکتے ہیں تو پھر تنگی میں کیوں رہا جائے اس ادھیا میں آپ پیسے سے دوستی کرنا سیکھیں گے جب آپ پیسہ کر لیں گے تو آپ پیسہ جرورت کا سارا پیسہ ہوگا اور ضرورت سے زیادہ بھی امیر بننے کی اچھا کے اچھا ہے یہاں نہ صرف اچھی ہے بل کی بہت اچھی ہے دھن ایک پرتیخ ہے دھن وینمی کا پرتیخ ہے آپ کے لیے یہاں نہ صرف کمی سے آجادی کا پرتیخ ہے بل کی سندرت پریشکار پرچورت اور ویلاسیت کا بھی پرتیخ ہے یہاں کسی راشت کی آردھک صحت کا پرتیخ ہے اگر خون آپ کے شریر میں مکت پرواہیت ہوتا ہے تو آپ ساریدک درشتی سے سوست ہیں اگر دھن آپ کے جیون میں مکت روپ سے پرواہیت ہو رہا ہے تو آپ آرث درشتی سے سوست ہیں جب لوگ دھن سنچائے کرنے لگتے ہیں اسے تن کے ڈبوں میں بند کرنے لگتے ہیں یا بھائی کرانت یا آشنکت ہونے لگتے ہیں تو وہ آرث درشتی سے بیمار بن جاتے ہیں دھن کے پرتیق صدیوں سے روپ بدلتے رہے ہیں آپ کے ویچار میں آنے والی لگ بگ ہر چیز نے اتحاس میں کبھی نہ کبھی کسی سمی اور کسی نہ کسی جگہ پر دھن کا کام کیا ہے ظاہر ہے سونا اور چاندی کا دھن کا ہی روپ تے لیکن نمک من کے اور سستی چیزے بھی تھی پراشین کال میں لوگوں کی دولت اکثر ان کی بھیڑوں اور بیلوں سے کی جاتی تھی اب ہم مدرہ اور انی آسان سادھنوں کا پریغ کرتے ہیں اس کا کارن سپشت ہے بل چکانے کے لیے اپنے ساتھ کل بھیڑوں کو لے کر چلنے کے بجائے چیک لکھنا جیادہ سویدھ جنک ہے جب آپ اپنے اوچیتن من کی شکتیوں کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے پاس ادھی اتمik مانسک اور وطیع سبھی طرح کی امیر کی شاہی راہ کا نقشہ آ جاتا ہے جس نے سبھی مستشک کے سبھی نیموں کو سیکھ لیا ہے وہ نششت روپ سے جانتا اور مانتا ہے کہ اس نے کسی بھی چیز کی کمی نہیں پڑے سنکٹوں سٹوک مارکیٹ کے اتار چڑھاو من دیوں ہر تالوں بڑھتی مہنگائی یہاں تک کی ید کے دوران بھی اس کے پاس کافی دھن رہے گا اس کا کارن یہ ہے کہ اس نے دولت کا وچار اپنے اوچیتن من تک پہنچا دیا ہے پرینام سروب اس کا من اسے ضرورت سے زیادہ پیسے رہیں گے جیسا وہ آدیش دیتا رہے گا ویسا ہی ہوگا اگر کل وہ وطی روپ سے تباہ ہو جائے اور اس کے پاس کی ہر چیز مولیحین ہو جائے تب بھی وہ دولت کو آکرشت کرے گا وہ سنکٹ سے آرام سے اوبر جائے یہ نہیں وہ اسے لا بھی اٹھا لے گا آپ کے پاس ادھک پیسے کیوں نہیں ہے یہ ادھائے پڑتے سمجھ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے میں زیادہ آمدنی کا حق دار ہوں میری رائے میں یہ ادھکانش لوگوں کے بارے میں صحیح نہیں ہے وہ سچ مجھ زیادہ آمدنی کے حق ہوتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں ملتی ان لوگوں کے پاس ادھک پیسے نہیں ہونے کا ایک بہت مہت ہو سکتا ہے یا او چیتن من بچپن کی نصیخت یا پھر دھرم گرنتوں کے غلط وشیڈیشن کے کارن آ گیا ہو دھن اور سنتولی جیون ایک بار ایک آدمی نے مجھ سے کہا میں دیوالیا ہو گیا ہوں لیکن یہا بلکل ٹھیک ہے مجھے دھن پسند نہیں ہے یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے یہ کتھن دوویدہ گرست نیوروٹک مانسکتہ کے سوچک ہیں دھن کا پریم اگر باقی ہر چیت سے جارہ ہو جائے تو اس سے آپ ایک طرف اور اصنطلیت ہو سکتے ہیں لیکن یہاں آپ اپنی شکتی یا ستہ کا سمجھداری سے پریوک کریں گے چیز کا کوئی مہتو نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ دھن کمال لیں اور دھیر سارا بھی کمال لیکن آپ اس کے کتنی بڑی قیمت چکائیں گے آپ شاید بھول چکے ہیں کہ آپ دنیا میں سنتولی جیون جینے کے لئے آئے ہیں آپ کو مان سکھ شانتی سدبھاو پریم خوشی اور سمپون سواستے کی آفشکتہ کو بھی سنتوشت کرنا چاہیے دھن سنگرہ کو ایک ماتر لکشے بنا کر آپ غلط چناؤ کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ آپ صرف دھن ہی چاہتے ہیں لیکن تمام کوشش کے بعد آپ پاتے ہیں کہ آپ کو صرف دھن جیوان میں سچی جگہ پانے سندر تا اور دوسروں کی سفل تا کلیان میں یوگدان دینے کی خوشی کی اچھا بھی کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اپنے او چیتن من کے نیم سیکھ کر 10 لاک ڈالر یا ایک کرو ڈالر بھی کما سکتے ہیں اور ساتھ ہی مانسک شانتی سد بھاؤ سمپون سواست اور آدرش ابھی بھی پاس سکتے ہیں گریبی ایک مانسک روغ ہے گریبی میں کوئی گن نہیں ہے اگر آپ شاریر روپ سے بیمار ہیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے آپ مدد لینا چاہیں اور ستھی کا اوبچار کرنے کی کوشش کریں گے اسی طرح اگر آپ کے جیون میں دھن کا پریاب پروہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مول بھوط گڑ بڑ ہے جیون سدھانت کی دشا وکاس وستار اور جیون کو ادھک سمرد بنانے کی اور ہے آپ یہاں پر کسی دبڑے میں رہنے چتھڑے پہنے اور بھوکو مرنے کے لئے نہیں آئے ہیں آپ کو خوش سمرد اور سفل بننا چاہیے آپ کو دھن کی کبھی آلوچ نا کیوں نہیں کرنی چاہیے دھن کے بارے میں سارے عجیب وشواص اور اند وشواص اپنے دماغ سیدھو ڈالیں کبھی بھی دھن کو برا یا گندا نہ مانے ایسا کرنے پر یہ پنک لگا کر آپ سے دور اٹھ جائے گا یاد رکھیں آپ جس کی برائی کرتے ہیں اسے کھو دیتے ہیں آپ جس کی آلوچ نہ کرتے ہیں اسے آکرش نہیں کر سکتے دھن کے پرتی سہی نظری اپنانا یہاں ایک آسان تقنیق دی جا رہی ہے جس کا پری آپ اپنے جیون میں دھن کو کئی گنا کرنے کے لئے کر سکتے ہیں دن میں کئی بار یہ واقعے دو رہا ہیں مجھے دھن پسند ہے میں اسے پریم کرتا ہوں میں اس کا ساجداری س سرجناتمک طریقے سے اور نیائے پون پری کرتا ہوں میرے جیون میں دھن کا لگاتار پروا ہو رہا ہے میں خوشی سے اسے مکت کرتا ہوں اور یہ ادبوت طریقے سے کئی گناہ ہو کر میرے پاس لوڑتا ہے یہ اچھا ہے بہت اچھا ہے دھن بہت ماترہ میں میری طرف پرواہیت ہو رہا ہے میں اس کا پری یوگ صرف بھلائی کے لئے کرتا ہوں میں اپنی آرث سمرد ہی تتھ مانسک دولت کے لئے کرتگ ہوں بہی گیانک چند تک دھن کی اور کیسے دیکھتا ہے مان لیں آپ سونے چاندی دستے تامبے یا لوہے کی سمرد کھدان کھوچ لیتے ہیں کیا آپ یہ اعلان کریں گے کہ یہ چیز بری ہے ظاہر ہے نہیں ساری برائی انسارونوں کے اندکار میں سمجھ اگیان اور جیون کے جھوٹے وشلیشن اور جیتنمن کے دورپیوگ کے کارن پیدا ہوتی ہے چونکہ دھن صرف ایک پرتیق ہے اس لئے حملین دین کے سادھن کے روپ میں اوثنی ہی آسانی سے جستے یا ٹین یا کسی انید دھاتو کا استعمال کر سکتے ہیں 20 صدی میں امریکی سکھے ڈائیم اور چاندی سے بنتے تھے ان میں 10 یا 25 سینٹ کی مولی بھی چاندی ہوتی تھی پھر سرکار انہیں زیادہ سستی دھاتو سے بنانے لگی اس کے بعد بھی کوارٹر کا مولی 25 سینٹ ہی رہا حالانکہ اس کی دھاتو کا مولی اس سے کم تھا کوئی بھی بھوتک شاستری آپ کو بتا دے گا کہ ایک دھاتو اور دوسری دھاتو کے بیچ اکھلوتا انتر اس کے پرمانوں کے پرارمبک کنوں کے پرکار اور سنخیہ کا ہے کسی دھاتو کے ٹکڑے پر کنوں کی دھارہ چھوڑ کر آپ اسے دوسری دھاتو میں بدل سکتے ہیں کیمیا گاروں نے سستی دھاتو کو سونے میں بدلنے کا سپنا دیکھا تھا لیکن اس سے کیا سونا جستے سے زیادہ گنوان یا برا نہیں جستے سے زیادہ پریم یا نفرت کرتے ہیں کئی سال پہلے میں آسٹریلیا میں ایک یوک سے ملا اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ڈاکٹر بننے کا سپنا دیکھا تھا بھا ویجیان کی کلاسوں میں گیا اور اس کا پردرشن بہت بڑی تھا لیکن میڈیکل کولیج کا کھرچ اٹھانا اس کے بوتے سے باہر تھا اس کے ماتا پتا مر چکے تھے اپنا پیٹ پالنے کے لیے اس نے اس تھانی اسپتال میں ڈاکٹر وں تصویر دیکھتا تھا جس میں اس کا نام بڑے بڑے اکشرو میں لکھا رہتا تھا اسے ڈپلومہ کی اسپسٹ وستر تصویر دیکھنے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہوئی اس دن ڈاکٹروں کے آفیس میں وہ دیوار پر ٹنگے ہوئے فریم کیے ہوئے ڈپلومہ کی دھول ساف کی کیا وہ اس کا سہیوگی بنے گا ڈاکٹر نے اسے ایک پرشکشن کارکرم میں بھیجنے کا خرچ اٹھایا جہاں وہ بہت سی سکھٹس سا سمبندی یوگیتان سیکھی اس کے بعد ڈاکٹر نے اسے اپنا سہیوگی بنا لیا وہ اس یوک کی پرتیبہ اور سنکلپ سے اتنا پربھاویت ہوا کہ اس نے اسے بعد میں میڈیکل کولیج میں بھیجنے میں مدد کی آج بھا یوک مانٹریل کناڑا میں ایک شیش ڈاکٹر ہے اس یوک کو سفلتا اس لیے ملی کیونکہ اس نے آکرشن کا نیم سیکھ لیا تھا اس نے یہ جان لیا تھا کہ او چیتنمن کا صحی طریقے سے اس تک پال کیسے کیا جاتا ہے اس میں یوگو پرانا وہنیم شامل ہے جو کہتا ہے انت کو اس پش روپ سے دیکھنے کے بعد آپ اس انت کی پرابتی کے سادھن کی اچھا کرتے ہیں اس معاملے میں انت ڈاکٹر بننا تھا وہ ڈاکٹر آخر آپ لگاتار سوچتے ہیں کہ آپ زیادہ تنخوا اور مہتو کے حق دار ہیں اپنے بوس کے پرتی مانسک ویروض رکھ کر آپ اب جیتن روپ میں اس کمپنی سے اپنے بندھن توڑ رہے ہیں اپ ایک پرکریہ شروع کر رہے ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن آپ کا بوس آپ سے کہ ہمیں آپ کو نکال پڑے گا سچ تو یہ ہے کہ ایک طرح سے آپ نے خود کو نکل رہا ہے آپ کا بوس تو صرف ایک سادھن کے روپ میں کام کر رہا ہے جس سے آپ کی نکاراتم مانسک عوستہ کی پوشتی ہوئی ہے یہ کریہ اور پرتکریہ کے نیم کا ایک ماتر ادھارن ہے کریہ آپ کا بیچار ہے اور پرتکریہ آپ کے اوجیتن من کی شکتی ہے امیدی اور راہ میں بادھائیں اور ابرود سمجھ سمجھ پر آپ نے شاید کسی کو کہتے سنا ہوگا جو بھی دھیر سارے پیسے کماتا ہے وہ ہمیشہ بدماش ہوتا ہے اس طرح سے بولنے والے اور سوچنے والا عام طور پر وطیع بیماری کا شکار ہوتا ہے شاید وہ اپنے پرانے دوستوں کے پرتی کٹو اور ارشالو ہے جو زیادہ سفل اور دولت من بن گئے ہیں اگر ایسا ہے تو وہ اپنی مشکلیں خود پیدا کر رہا ہے ان دوستوں کے بارے میں نکراتم وچار رکھ کر اور ان کی دولت کی نندہ کر کے وہ دولت اور سمردی کو خود سے دور کر رہا ہے کہ آپ کسی ایسے وقتی کے پاس رکھنا پسند کریں گے جو آپ کی نندہ کرتا ہو ظاہر ہے نہیں اور دولت بھی ایسا نہیں کرے گی یہ چاہتا ہوں کہ دولت میری اور پروہ ہی لیکن اگلی ہی سانس میں وہ کہہ رہا ہے اس آدمی کی دولت گندی اور بری چیز ہے یہ ویروت گریبی اور دکھ کی رہا کا سوچک ہے اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ آپ دوسرے ویعتی کی دولت پر ہمیشہ خوش ہوں اپنے نیویشوں کی رکھشا کریں اگر آپ نیویش سماندی مارگ درشن چاہتے ہیں یا اپنے شیئر یا بانڈ کے بارے میں چندت ہیں تو دھیرے دیرے دعویٰ کریں اور سمیت بدھی میرے سبھی ویتی ماملوں کو نیمانتر کرتی ہے اور ان کی نگرانی کرتی ہے میں جو بھی کروں گا سمرد ہو گا اگر آپ اسے بار بار اور پوری آستھا اور وشواث سے کرتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ آپ چیتن من سمجھداری بھرے نیویشوں کی اور آپ کو مارگ درشن دے گا یہ نہیں آپ کو نقصان بھی نہیں ہوگا کیونکہ نقصان ہونے سے اکھنڈتا سد بھاونا اور وشواث کو چورا لیتے ہیں یہ نہیں اس سے اس کے او چیتن من میں جو سندیش چاہتا ہے اس سے اس کا بہت جیادہ نقصان ہوتا ہے چرطر چھوی ساماجک پرتشتہ اور مانسک شانتی کا نقصان یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کا دماغ کیسے کام کرتا ہے انہیں آپورتی کے سروط میں آستہ نہیں ہوتی ہے اگر بے مانسک روپ سے اپنے او جیتن من کی شکتیوں کا آہوان کریں اور یہ دعویٰ کریں کہ ان کی سچی ابھی رکھتی ہو رہی ہے تو انہیں سفلتہ اور سمردھی ملے گی فریمانداری اور رکھنڈتا اور لگن سے بے خود کو اور سماج کو ادھ لاپ پہنچا سکتے ہیں دولت کی ستت آپورتی سوطنطرت آرام اور آوشک دولت کی ستت آپورتی آپ کے او جیتن من کی شکتیوں کو پہچاننے میں نہیں تھے یہ آپ کے ویچار یا مانسک چھوی کی رشنات شکتی کو پہچاننے میں نہیں تھے اپنے مستشک میں سمردھی سے بھرے جیون کو سوکار کریں دولت کی مانسک سوکرتی اور آشا کا اپنا گنیت تثہ ابھی وقتی کا تنتر ہوتا ہے جب آپ سمردھی کی مانسکتہ میں قدم رکھتے ہیں تو سمرد جیون کو سمبھو بنانے والی چیزیں ہونے لگتی عدبوت ہے امیری کی رہا پر آگے بڑھنے کی پائیدان پہلا یہ دعویٰ کرنے کا سہر چھٹائیں کہ آپ کو امیر بننے کا حق ہے آپ کا اوچیتن من آپ کے دعویوں کو حقیقت میں بدل دے گا دوسرا آپ جیسے تیسے گزارا نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ اتنا سارا پیسہ چاہتے ہیں تاکہ آپ جب چاہیں تب اپنی من چاہی چیج کر سکے اپنے اوچیتن من کی دولت کو پہنچ آگر دھن آپ کے جیون میں مکتتا سے پرواہی تھوڑا ہے تو آپ آرث درشتی سے سوست ہیں دھن کو جوار کی طرح دیکھیں گے تو یہاں آپ کے پاس ہمیشہ بہت سارا رہے گا جوار کا آنا اور جانا لگاتار ہوتا ہے جب جوار چلا بھی جائے تو بھی آپ پورا وشواس ہوتا ہے کہ یہ ضرور لوٹے گا چوتھا اپنے اوچ جیتن من کے نیم جاننے کے بعد آپ کو ہمیشہ دھن ملتا رہے چاہے یہاں کسی بھی روپ میں ملے پانچ کئی لوگ تنگی میں جیتے ہیں اور ان کے پاس پریابت پیسے نہیں ہوتے ہیں اس کا ایک کارن یہاں ہے کہ دھن کی نندہ کرتے ہیں آپ جس کی نندہ کرتے ہیں وہاں پنکھ لگا کر دور اوڑ جاتا ہے چھٹا دھن کو بھگوان نہ بنائیں یہ صرف ایک پرتیق ہے یاد رکھیں سچی دولت آپ کے دماغ میں ہے آپ سنتور جیون جینے کے لئے آئے ہیں اس میں اپنی ضرورت کا دھارہ دھن حاصل کرنا شامل ہے سات دھن کو اپنا ایک ماتر لکش نہ بنائیں دولت خوشی شانتی سچی ابھی وقتی اور پریم کا دعویٰ کریں سب کے پرتی پریم اور صدبھا ورکھیں پھر آپ کا او جیتن من ان سب اکشتروں میں آپ کو چکر وردھی بیاس دے گا آٹھو گریبی میں کوئی گن نہیں ہے یہ مانسک روگ ہے آپ کو اس مانسک سنگھر یا بیماری کا تتکال علاج کرنا ہوگا 9 آپ یہاں پر کسی دبڑے میں رہنے چتھڑے پہنے یا بھوکو مرنے کے لیے نہیں آئے ہیں آپ یہاں اتھک سمرد جیون 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 کے لیے لیے آئے ہیں 10 کبھی بھی گندا پیسہ جیسا شبد آبلی کا پریوگ نہ کریں یا یہ نہ کہیں میں دھن سے نفرت کرتا ہوں جس کی آپ آلوچ نہ کریں گی آپ اسے کھو دیں گے دھن اپنے آپ سے برا یا اچھا نہیں ہے اس کے بارے میں اس طرح سوچنے پر یہ ویسا بن جاتا ہے گیار بار بار دوہر آئے میں دھن کو پسند کرتا ہوں میں اس کا پریوگ سمجھداری سے سریجنات مک طریقے سے اور نیائے پون طریقے سے کروں گا میں اسے خوشی کے ساتھ مکت کرتا ہوں اور یہ ہجار گناہ ہو کر میرے پاس لوٹ آتا ہے بار دھن تام جست ٹن یا لوہے سے زیادہ برا نہیں ہے جسے آپ جمین پہ پا سکتے ہیں ساری برائی مستشک کی شکتیوں کے اجیان اور دروپیوں کے کارن اوطپن ہوتی ہے تہروا اپنے مستشک میں انتیم پرینام کی تصویر بنا لیں آپ کا اوچیتن آپ کی مانسک تصویر پر 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 چوہدو بینہ کچھ دیئے کچھ پانے کی کوشش چھوڑ دیں مفت لنچ جی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے آپ کو کچھ پانے کے لیے کچھ دینا ہوگا اگر آپ اپنے لکشوں آدرشوں اور کاموں پر مانسک دھیان دیں گے تو آپ کا اوچیتن من ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گا دولت کی کنجی اوچیتن من کے نیموں کو لاغو کرنا اور اس میں دولت کے وچار کا بیج بونا ہے اگلا ادھیائے آپ کا اوچیتن من سفلتہ میں ساجدار ہے سفلتہ کا سچا آنترک ارث جیون میں سفل بن ہے اس دھرتی پر دھرگ کالین شانتی خوشی اور سکھ پانے کو سفلتہ کی سنگی دی جا سکتی ساتے نہیں ہے سفلتہ کی تین پائیدان سفلتہ کی اتی مہتو پون پہلی پائیدان اس کام کا پتہ لگانا اور کرنا ہے جس سے آپ پریم کرتے ہیں جب تک آپ اپنے کام سے پریم نہ کرتے ہوں تب تک سمبھو آپ اس میں خود کو سفل نہیں مانیں گے بھلے دنیا وینتم طریقوں کے بارے میں گیان حاصل کرتی رہے گی کیونکہ وہ اپنے روگیوں کے ہیتوں کو سرو پرات مکتہ دے گی لیکن ہو سکتا ہے یہ شبد پڑھ کر آپ سوچ نے لگیں میں پہلا قدم نہیں ٹیوٹھا سکتا کیونکہ میں یہ ہی نہیں جانتا ہوں کی کیا کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ نہیں پتا کی میں کس کام سے پریم کرتا ہوں میں کوئی کشیتر کیسے چن سکتا ہوں جس میں پریم کروں اگر آپ کی ستھی یہ ہے تو مارک درشن کے لیے اس طرح کی پرات کریں میرے اوچیتن من کی اوسمید بدھی مطا جیون میں میری سچی جگہ میرے سامنے پرکٹ ہو رہی ہے اس پرات کو دھیرے سکار آتم تری کے اور پریم سے اپنے اوچیتن من کے سامنے دو رہیں جب آپ آستہ اور وشوات سے جھوٹے رہیں گے تو آپ کو بھاونا سنکیت یا کشی نشجد دسا میں پروتی کے روپ میں جواب ملے گا یا سپشتہ اور شانتی کے تثہ آنترک مون جاگ رکھ تک سے آپ کے سامنے پرکٹ ہو جائے گا سفلتہ کی دوسری پائیدان کام میں کسی وششت شاکھا میں وششت تگیتہ حاصل کرنا ہے اور اس میں اتکرشت بننے کی اچھا رہ 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 مان لے کوئی ودھیارتی کیمیسٹری کے شیتر میں پیشے کو چن ڈلتا ہے اس شیتر میں کسی ایک شاکھا پر اپنا دھیان کیندر کرنا چاہیے اور اپنا سارا سمیت تتھا دھیان اس چنے ہوئے کشتر پر کیندر کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کا وششش بن جائے اس کے اتصاح کے کارن وہ اپنے کشتر میں جیادہ سے زیادہ ترکاری حاصل کرے گا اگر سمبو ہو تو وہ باقی سب سے زیادہ جاننے کی کوشش کرے گا اسے اپنے کام میں بہت اتصاح پون دلچسپی لینا چاہیے اور اس کے من میں دنیا کی سیوہ کرنے کی اچھا ہونی چاہیے جو سب سے مہان ہے اسے سیوک بننا ہوگا اس مانسک نظریے اور اس ویکتی کے نظریے میں بہت بڑا ویرودہ بھاس ہے جو جیسے تیسے اجیوی کا کمانا چاہتا ہے جیسے تیسے اجیوی کا کمانا سچی سفلتا نہیں ہے لوگوں کے لکشے زیادہ مہان اداد اور پروک کاری ہونے چاہیے انہیں دوسروں کی سیوہ کرنی چاہیے اور اپنی روٹی پانی میں بہانی چاہیے تیسرا قدم سب سے مہت ہوپون ہے آپ کو یہ سنشت کرنا چاہیے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ صرف آپ کو ہی سفل نہ بنائے آپ کی اچھا سوارد پون نہیں ہونی چاہیے اس سے مہنوکتہ کو لاب ہونا چاہیے سرکٹ پورا ہونا چاہیے دوسرے شبدوں میں آپ کا ادیش دنیا کی سیوہ کرنا یا لاب پہنچانا ہونا چاہیے اگر آپ صرف اپنے ہی لاب کی لئے کام کرتے ہیں تو آپ انیواری سرکٹ کو پورا نہیں کر پاتے ہیں ہو سکتا ہے آپ سفل نظر آئیں لیکن آپ نے اپنے جیون میں جو شورٹ سرکٹ کیا ہے وہ آگے چل کر سیما یا بیماری کی اور لے جا سکتا ہے سچی سفلتہ کا پیمانہ ہو سکتا ہے اس موڈ پر آپ سوچ رہے ہوں اس آدمی کے بارے میں کیا جس کے بارے میں میں نے ٹی وی پر ابھی خبر دیکھی اس نے تو دھوکی باجی کر کے شیئر مارکیٹ سے کروڑو ڈالر کمائے ہیں اس سے جارہ سفل تو کوئی بھی نہیں لگتا اور مجھے نہیں لگتا وہ مانتہ کو لا پہنچانے میں جراب بھی پرواہ کرتا ہوگا اس طرح کے ماملے بہت عام ہیں لگن ہمیں سابدھانی سے ان کی حقیقت سمجھ نہیں ہوگی ہو سکتا ہے کوئی ویقتی کچھ سمجھ کیلئے سفل نجر آئے لگن دھوکے سے حاصل دھن اکثر پنک لگا کر اُر جاتا ہے اس کے علاوہ جب ہم کسی دوسرے کو روٹتے ہیں تو ہم اکثر خود روٹ جاتے ہیں جس کمی اور سیمہ کی مانسکتہ سے ہم نے ویوہار کیا ہے وہ دوسرے طریقوں سے بھی خود کو پرکٹ کرتی ہے جیسے ہمارے شریر پالیوارک جیون اور لوگوں کے ساتھ ہمارے سمبندوں میں جو بھی ہم سوچتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں وہ ہی ہوتا ہے ہم جس میں وشواس کرتے ہیں وہ ہوتا ہے دھوکے سے دولت اکھٹی کرنے والے بھی کتی کو سفل نہیں مانا جا سکتا مان سکھ شانتی کے بینا کوئی سفلتا نہیں ہوتی ہے کسی بھی دولت کا کیا فائدہ بہت ساری دولت اکھٹی کر لی تھی اور وہ لندن کے بہاری علاقے میں اپنے مکان میں ویلاسیتہ سے رہتا تھا گرمیوں میں وہ فرانس کے گھر میں ویلاسیتہ کا جیون گجارتا تھا ویلاسیتہ سے لیکن آرام سے نہیں اسے ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا کہ سکوٹلینڈ یارڈ سے اسے کبھی بھی گرفتار کر لے گا اسے کئی آنترک سمسیائی تھی جو نششت روپ سے اس کے ستت ڈر اور گہرائی میں جمعی اپراد بود کی گرنتی سے اتپن ہوئی تھی وہ جانتا تھا کہ اس نے غلط کام کیے ہیں اپراد کے اس گہرے احساس نے اس کی اور بہت سی مشکلوں کو آکرشت کیا بعد میں میں سنا کہ اس نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور جیل کی سجا کٹی جیل سے چھوٹنے کے بعد اس نے منوی اور خود کو پوری طرح بیقت کرتا ہے سفلتہ صرف دولہ تکھٹی کرنا نہیں ہے یا تو اس سے اونچے آدرش پر نیروبر کرتی ہے سفل بیقت وہ ہے جس نے گہن منو ویگیانک اور آدھیاتمک سمجھ حاصل کر لی ہے آج کہ کئی مہان بیجنسمن سفلتہ کے لیے اپنے اوچ تنمن کا صحی اپیوک پر بل دیتے ہیں بے کسی آگامی پروجیک کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہاں پہلے ہی پورا ہو چکا ہو اس کی ساکار تصویر دیکھنے اور اپنی پرارکناؤں کے پرنام کو محسوس کرنے کے بعد اس کا اوچ تنمن اس پروجیک کو پورا کر دیتا ہے اگر آپ کسی لکش کی سپوشتتہ سے کلپنا کر سکیں تو آپ کو آوش چیزیں مل جائیں گی یہ چیزیں آپ کے اوچ تنمن کی چمتکاری شکتی دوارہ ایسے طریقوں سے ملے جن کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے سفلتہ کی تین پائیدانوں پر آپ کو آتم وشواس اور شانتی کا احساس ملتا ہے آپ چاہیں جو کام کرتے ہوں آپ کو اپنے اوچ تنمن کے نیم اوش سیکھ سیکھ نے چاہیے جب آپ جانتے ہیں کہ آپ من کی شکتیوں کا کیسے پریوک کیا جائے جب آپ پوری طرح سے ابھی وقت کر رہے ہوں اور اپنی پرتی بھا سے دوسروں کو لاب پہنچا رہے ہوں تو آپ سچی سفلتہ کے اچوک مارک پر ہیں اگر آپ ایشور کے کام یا اس کے کسی حصے میں جھٹے ہیں تو ایشور آپ کے ساتھ ہے ایسے میں کون آپ کے خلاف ٹک سکتا ہے دھردی آسمان میں ایسی کوئی شکتی نہیں ہے جو آپ کو سفلتہ تک پہنچنے سے روک سکے اس نے اپنا سپنا کیسے ساکار کیا ہالی ووڈ میں میں کبھی نیتہ سے ملا جن کا نام شاید ہر فلم دیکھنے والے یا ٹیلیویجن پریمی کو معلوم ہوگا اس نے مجھے بتایا کہ وہ باوجود اس نے ابھی نیتہ بننے کا سپنا دیکھ لیا یہ سپنا اس کے دل و دماغ پر دن و دن ہاتھی ہوتا چلا گیا اس نے بتایا جب میں باہر کھیتوں میں کام کرتا تھا یا کھلیحان میں گائیوں کو واپس لاتا تھا تب بھی میں سارے سمئے کلپنا کرتا رہتا تھا کہ میرا نام ایک تھیئٹر کے باہر بڑے بڑے اکشوروں میں لکھا ہے میں ہر چیز اس پشتتہ سے دیکھی پرشن سکو کی بھیر شور مچا رہی ہے انٹرو لینے والے مجھے گھیرے ہوئے ہیں میں تصویر برسوں تک دیکھتا رہا آخر کار میں گھر چھوڑ دیا میں لاؤس انجلیس پہنچ گیا اور وہاں مجھے فلم تتھ ٹی وی کارکرموں میں ایکشرا کا کام مل گیا جد ہی مجھے ابھی نیتہ کی روپ میں پہلی بھومی کا مل گئی پریمیر کی را جب میں کار سے تھیئٹر پہنچا تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا وہاں پر میرا نام بڑے بڑے اکشرا میں روشنی میں چمک رہا تھا بھیر تھی اور اکبھار کے ریپورٹر تھے سب کچھ ویسا ہی تھا جیسی میں نے بچپن میں کلپنا کی تھی اس نے آگے کہا مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ لگاتار کی گئی کلپنا کی شکتی سفلتا دلا سکتی ہے سپنے کی فارمیسی حقیقت بن گئی کچھ سال پہلے میں ایک یوہ فارمسیس سے ملا جس کا نام میری ایس تھا وہ ایک بڑے چین ڈریک سٹور میں پرسکرپشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی ایک دن جب وہ میرے لیے دبا بنا رہی تھی تو میں نے اس سے پوچھا کی کی یہ اسے نوکری اچھی لگتی ہے اوہ ٹھیک اس نے کہا تھا تنخہ اور کمیشن وں سے ایک کام چل جاتا ہے اس کے علاوہ کمپنی منافع بھی باتتی ہے اگر قسمت اچھی رہی تو میں اتنی کم عمر میں ریٹائر ہو جاؤ جیون کا آنند لے سکوں پل بھر کے لئے خاموش رہنے کے بعد میں نے پوچھا کیا آپ نے بچپن میں یہی سپنا دیکھا تھا جب آپ نے فارمسسٹ بننے کا فیصلہ کیا تھا اس کے چہرے پر مشکل کا بھاو آ گیا بھا بھولی نہیں میرا خواب نہیں میں نے ہمیشہ خود کو اپنے سٹور کی مالکین کے روپ میں چاہتی تھی جب میں سڑک پر جاؤ تو لوگ نام لے کر مجھے hello کہیں میں بھی ان کے سب کے نام جانتی تھی کیونکہ میں انہیں دوائیں دیتی تھی آپ سوچیں گے کہ یہ عجیب ہے لیکن میں اس بارے میں سپنے دیکھے ہیں کہ مات پیت اپنے بچے کی دوا کے لیے مجھے آدھی رات کو فون کر رہے ہیں میں اپنے پجامے کے اوپر کپڑے پہن کر نیچے سٹور تک جا رہی ہوں اور انہیں ان کی ضرورت کی دوا دے رہی ہوں میرے سپنے کی تصویر کسی بڑی سٹور کے کاؤنٹر کے پیچھے نو سے پانچ کی نوکری جیسی تھی نہ ہے نششی تروپ سے نہیں ہے میں کہ لیکن آپ اپنے سپنے کو پورا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہیں کیا آپ اسے زیادہ خوش اور سفل نہیں ہوں گی اپنی نظریں اوپر رکھیں یہاں سے باہر نکلیں اپنا خود کا شروع کریں میں کیسے کر سکتی ہوں اس نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا اس میں بہت پیسے لگیں گے اور اس وقت جیسے ہم مہینہ کارتے ہیں اس کے بعد میں نے اسے عدود سچائی بتائی وہ جسے بھی سچ مانتی ہے اسے وہ اسے ساکار کر دیں گی وہ کلپنا کرنے لگی کہ وہ اپنے خود کے سٹور میں تھی اس نے مانسک روپ سے بہت لے جمائی پرچوں پر دوائیں لیون آئی اور گھرہکوں کا انتجار کرنے کی کلپنا کی جو اس کے پڑوسی اور مطر بھی تھی ان سے اچھے خاصے بینک وہ اس طرح جیتی تھی چلتی تھی اور کام کرتی تھی جیسے وہ سٹور کی مال کن ہو کچھ سال بعد میری نے مجھے چٹھی لکھ کر بتایا کہ ہماری بات چیت کے بعد اس کے جیون میں کیسا موڑ آیا جس چین سٹور میں کام کرتی تھی وہ ایک نئے مال کے بڑے سٹور میں پرتی سپردھا سے دیوالیا ہو گیا اس کے بعد وہ ایک ڈرگ کمپنی میں ٹرائیولنگ ریپریزنٹیٹیو کا کام کرنے لگی پر ایک ایسا علاقہ سنبھالنے لگی جس میں کئی راجی تھے ایک دن کام کے سلسلے میں اسے اپنے علاقے کے پشچم کونے کے سے دیکھا تھا اچم بیت ہو کر اس نے سٹور کے بھوڑے مالک کو اس عدبت سنیوں کے بارے میں بتایا اس پر مالک نے اسے بتایا کہ وہ ریٹائر تو ہونا چاہتا ہے لیکن اپنا سٹور کسی بڑے کورپوریٹ کو نہیں بیچنا چاہتا کیونکہ سٹور تین پیڑیوں اسے اس کے پریوار میں ہے کئی بار بات چیت کے بعد مالک نے اسے سٹور کھریدنے کے لیے پیسے ادھار دینے کا پرستا رکھا بیجنس سے ہونے والے منافع سے وہ کرز کی کسٹ پتا سکتی تھی یہ مہیلہ نے اپنے پریوار سہید اس قضبے میں آگئی اور جلدی ہی اس نے ایک بڑے پرانے مکان کا ڈاؤن پریمنٹ دے دیا جو سٹور کے پاس ہی تھا اب جب وہ سوبر سٹور جاتی ہے تو پاس سے گجرنے والا ہر ویکتی اس کا نام لے کر ہلو کہتا ہے سب اسے جانتے ہیں کیونکہ وہ انہیں دوائیں دیتی ہیں بجنس میں او چیتن من کا اپیوگ کرنا کچھ سال پہلے میں نے بجنس ایکزیکیوٹیوٹیو گیک سمہو کے سامنے کلپنا اور او چیتن من کی شکتیوں پر بھاشن دیا بھاشن میں میں یہ بتایا کہ مہان جرمن کوئی گیٹے مشکل اور سمسیائیں جواب دے رہا ہے دوسرے شبدوں میں وہ کلپنا کرتے تھے کہ ان کا دوست ان کی سمسیہ کے بارے میں انہیں صحیح یا اوچی صلح دے رہا ہے وہ اس دوست کی سامان یا مدراؤں اور بولنے کے خاص انداز کی کلپنا کرتے تھے وہ اس پورے کالپنک درشیے کو جتنا واسطرک اور سپشٹ بنا سکتے تھے بنا لیتے تھے اس بھاشن میں ایک یو سٹوک بروکر بھی موجود تھی اس نے گیٹے کی تقنیق نالی وہ ایک پریشت کروڑپتی نیویشک سے کالپنک بات چیت کرنے لگی جس نے ایک بار شیئروں کے سمزداری بھرے سجھاو کے لیے اسے بدھائی بھی تھی اس نے اس بات چیت کا تب تک ابھی نہیں کیا جب تک کی اس کے من میں یا منویگ ویشواز کے روپ میں انکت نہیں ہو گیا اس بروکر کی آنترک بات چیت اور نیانترک کلپنا نششت روپ سے اس کے لکش کے نروپ بھی تھی اس کا کام اپنے کلائنٹس کے دمدار نیویش کا سجھاو دینا تھا جیون میں اس کا لکش تھا کہ وہ اپنے کلائنٹس کو جیادہ سے جیادہ لاب پہنچ آئے اور سمجھداری بھلی سلحہ دے انہیں سمرد بنائے وہ بھی اپنے بزنس میں او چیتر من کا پریوک کر رہی ہے اور اپنے کشیتر میں بہت سفل ہے ایک پرمخ ویتی پترکہ میں حال ہی میں اس کا انٹرویو بھی چھپا ہے سولہ سال کا لڑکا اسفلتا کو سفلتا میں بدلتا ہے سولہ سال کے ٹوڑ ایم نے مجھے بتایا میں ہر چیز میں اسفل ہو میں نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نرامرخ ہوں شاید اچھا یہی رہے گا کہ ان کے سکول سے نکالنے سے پہلے میں خود ہی سکول چھوڑ دوں آگی کی بات چیت میں مجھے پتا چلا کہ ٹوڑ کا نظریہ ہی کچھ کر سکتا ہے وہ دن میں کئی بار کچھ سچائیوں کی گھوشنا کرنے لگا خاص طور پر سونے سے ٹھیک پہلے اور صبح جاگنے کے ٹھیک بات جیسا ہم دیکھ چکے ہیں آو چیتن من تک وچار پہنچانے کے لیے یہ سب سے اچھے سمیہ ہوتے ہیں اس نے سکار آتما گھوشنا کی مجھے احساس ہے کہ میرا او چیتن من یادو کا بھنڈار ہے یہ ہر اس چیز کا سنگرہ کرتا ہے جو میں پڑی ہے یا ٹیچرز کے لیکچر میں سنی ہے میری یاد داشت آدرش ہے بشرت میں اس کا استعمال کرنے کا چناب کروں میرے او پریم اور سدبھاو درش ہوں میں سچ چاہتا ہوں کہ سفل ہوں اور انہیں سبھی اچھی چیزیں ملے ٹوڑا پہلے سے بہت زیادہ سوطنطر اور آنند لے رہا ہے اسے اب ہر وشے میں ایک گریڈ مل رہا ہے وہ لگاتار کلپنا کرتا ہے کہ اس کے ٹیچرز اور ہے آپ موٹو چالو کریں گے تب ہی کام شروع کر پائے گی آپ کا چیتن من آپ کے او چیتن من کی شکتی کو جگ آتا ہے اپنی اسپشت اچھا وچار یا چھوی کو اپنے او چیتن من تک پہنچانے کا پہلا قدم اسے شانت کرنا ہے دھیان کو گتی ہین کرنا ہے شتھل نشکری اور شانت مانسک نظریہ باہری مام لو تتہ غلط وچار کو او چیتن من تک پہنچنے اور لکشے میں ہست کشیپ کرنے سے روکتا ہے یہی نہیں مستشک کے شانت نشکری اور گرہن شیل نظریہ میں نیون تم پریاس کی ضرورت ہوتی دوسرے قدم من چاہے پرینام کی باست وکتا کی کلپنا کرنا ہے ادھارن کے لیے ہو سکتا ہے آپ کوئی مکان خرید چاہتے ہوں اپنی شتھل مانسک عوستہ میں آپ اس طرح گھوشنا کرتے ہیں میرے او چیتن من کی اسیم بدھی مط پرم بدھی من مکان مجھے اپنی اگرہ کو اپنے او چیتن من کو سوپ رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ میرے آگرہ کی پرکرتی کے انہورو پرتکریا کرے گا میں اس آگرہ کو پون آستھ اور وشواص کے ساتھ اسی طرح مکت کر رہا ہوں جس طرح کسان جمین میں بیج بوتا ہے وکاس کے نیموں میں اندرونی وشواص کے ساتھ آپ کی پرارتنا کا جواب اگبار کے کسی ویجیапن یا دوست سے مل سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی خاص مکان کی طرف سیدھے مارک درشن دیا جائے جو ٹھیک ویسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہتے ہو پرارتنا کا جواب کئی طریقوں سے مل سکتا ہے مکھے بات یہ ہے کہ جواب ہمیشہ ملتا ہے بشرت آپ کو اپنے اوچیتن من کے کام کرنے پر پورا بشواس ہو مان لے خریدنے کے بجائے آپ کوئی مکان زمین یا زائداد بیچنا چاہتے ہوں اب چیتن من کی ارسیمت بدھی مطا پر بھروس کرنے کی یہی نیتی آپ کو سٹی مارک درشن دے گی لاؤس اینجلس میں اپنا مکان بیچتے سمجھے میں نے ایک تقنیق کا استعمال کیا جب میں نے یہ تقنیق اپنی پہچان کے کئی ریال ایسٹریٹ بروکرز کو بتائی تو وہ بھی اس کا استعمال کرنے لگے اس سے انہیں اُن لے کھنیق پر مل رہے ہیں میں نے اپنے مکان کے سامنے گھاس پر ایک سائن بورڈ لگایا جس پر لکھا بیچنا ہے اس رات سونے کے ٹھیک پہلے میں نے خود سے پوچھا مان لو تمہیں گھر کے لیے خریددار مل گیا تو پھر تم کیا کروگے جواب تھا میں بیچنا ہے کہ سائن بورڈ کو کچھرے میں فینک دوں گا اپنے مستشک کے اندرونی پردے پر میں ایک وستر درش دیکھا میں سائن بورڈ پکڑا اسے جمین سے اکھاڑا اور اپنے کندھے پر رکھا اور مکان کے پیچھے کوڑے دان کی طرف لے گیا میں نے اسے فینک تے ہوئے کہا مدد کے لیے دھنیواد لیکن اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے میں گہری سندوشتی کے احساس کے ساتھ سونے گیا کہ کام پورا ہو گیا تھا اگلے نے باہری کریہ کو ساکار کر دیا اس کے بارے میں نیا کچھ نہیں ہے جیسا بھیتر ویسا باہر دوسرے شبدوں میں آپ او چیتن من پر چھپی تصویر جیسی ہوگی ویسا ہی درش آپ کے جیون کے پردے پر اُبھرے گا باہری سورو آنترک سورو کا پرتی بیمب دکھاتا ہے باہری کرم آنترک کرم کا انوسرن کرتا ہے یہاں گھر جمین یا جائداد بیچنے کا ایک اور پرحاوی طریقہ بتایا جا رہا ہے دھیرے شانتی سے اور بھاونا کے ساتھ یہ سکار آتما گھوشنا کریں اَسِمِت بدھی مطا اس مکان کے اس خرید دار کو میری اور آکرشت کر رہی ہے جو اسے چاہتا ہے اور اسے سمرد ہے اس خرید دار کو میرے پاس میرے او چیتن من کے رچنا مجیان نے بھیجا ہے جو کبھی گلتیاں نہیں کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ خرید کئی اور مکان دیکھے لیکن میرا ہی مکان اسے پسند آئے گا اور وہ اسے ہی خرید دے گا کیونکہ اس کے بھیتر کی اَسِمِت بدھی مطا اس کا مارک درشن کرے گی میں جانتا ہوں کہ خرید دار سہی ہے سمی سہی ہے اور قیمت سہی ہے اس کے بارے آپ کو خوش رہا ہے کوئی نہ کوئی ہمیشہ رہتا ہے جو اسی مکان یا جائدات کو خرید چاہتا ہے جسے آپ بیچنا چاہتے ہیں اپنے اوچیتن من کی شکتیوں کا صحیح استعمال کر کے آپ اپنے مستشک سے پرتیس پردھا کا سارا احساس اور خریدنے بیچنے کی ساری گئی اور بھاشن میں سنی تقنی کے آج مانے لگی اس نے بعد میں مجھے چٹھی لکھ کر بتایا کہ اس نے میرے طریقے کو کیسے لاغو کیا اور اس کے بعد کیا ہوا میں وہ چٹھی اس کے انمتی سے یہاں چھاپ رہا ہوں میں جانتی تھی کہ بیكتیگت فکاس کے لیے مجھے کار کی اس کار کو پانی کی کوشش کرنی چاہیے جس کا میں نے ہمیشہ سپنا دیکھا تھا کیڑی لگ کار اپنی کلپنا میں 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 سارے قدم اٹھائے جو میں کرتی اگر میں سچ مچ کار خریدتی اور چلاتی میں نے خود کو شوروم میں جاتے دیکھا اور بار بار اس موڈل دو سپتہ تک دیکھتی رہی پچھلے سپتہ میں کیڑی لگ چلا کر آپ کا بھاشن سننے آئی تھی انگل وڈ میں رہنے والے میرے انکل کی مرتی ہو گئی تھی اور وہ اپنی کیڑی لگ تتا ساری جائداد میرے نام کر گئے تھے کئی اتکرشت ایکزیکیوٹیو کی وچار میں سفلتہ کے سبھی انیوار تتو شامل ہیں اسی طرح آپ بھی سفلتہ شبد کا آستھ اور وشواص کے ساتھ دھوہرائیں آپ کا افجیتن من اسے آپ کے بارے میں سچ مان لے گا اور آپ کو سفلتہ کی پریرنہ دے گا آپ اپنے کلپنا وادی وشواصوں چھاپوں اور وشواصوں کو ویقت کرنے کے لئے ویوش ہیں سفلتہ کا آپ کے لئے کیا مطلب ہے بے شک آپ اپنے گھرولی جیون اور دوسروں کے ساتھ سمبندھوں میں سفل بننا چاہتے ہیں آپ اپنے چنے ہوئے کام یا ویب سائے میں اتکرشت بننا چاہتے ہیں آپ ایک سندر گھر اور دولت چاہتے ہیں تاکہ آپ آرام اور سکھ سے رہ سکے آپ اپنے پرارتنا جیون اور اپنے اوچیتن من کی شکتیوں کے سمپرک میں سفل بننا چاہتے ہیں آپ ایک بزنس ایکسیکیوٹیو بھی ہیں کیونکہ آپ جینے کے ویب سائے ہیں آپ جو کرنا چاہتے ہیں اور جس وستو کے مالک بننا چاہتے ہیں اس کی کلپنا کر کے سفل ایکسیوٹیو بنیں کلپنا شیل بنیں مانسک روپ سے سفلتا کی باستر تصویر دیکھیں اس کی عادر ڈالیں ہر رات کو سفل اور پون سنتوشتی کے احساس کے ساتھ سونے جائیں انتطہ آپ اپنے او جیتن میں سفلتا کا وچار بونے میں کامیاب ہو جائیں گے یقین کریں کہ آپ سفل ہونے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور پرارتنا کرنے سے چمتکار ہو جائے گا یاد رکھنے لائک وچار پہلا سفلتا کا مطلب سفل جیون ہے اگر آپ شانت خوش سکھی ہیں اور اپنا پریتم کام کر رہے ہیں تو آپ سفل ہیں دوسرا پتہ لگائیں کہ آپ کون سا پریئے کام ہے پھر اسے کر دیں اگر آپ اپنی سچی ابھیروچی نہیں جانتے ہیں تو مارک درشن کے لئے پرارتنا کریں اور یہ آپ کو مل جائے گی تیسرا اپنے خاص شیطر میں وشیش بنیں اور اس کے بارے میں کسی انہ بیقتی سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں چوتھا سفل بیقتی سوارتی نہیں ہوتے ہیں جیوان میں ان کی پرمو خیچہ مانوطہ کی سیوہ ہے پانچ مانسک شانتی کے بینا کوئی سچی سفلتا نہیں ملتی ہے چھٹا سفل من کی چمتکاری شکتی آپ کو ساری عوشق وستویں پردان کر دیں گی آٹھو آپ کا بیچار بھاونہ کے ساتھ جڑ کر کلپنا وادی بشواس بن جاتا ہے اور آپ کے بشواس کے انسار آپ کو ملے گا نو لگاتار کلپنا کرتے رہنے سے آپ کے او جیتن من کی چمتکاری شکتیاں پریریت ہوتی ہیں دس اگر آپ نوکری میں پرموشن چاہتے ہیں تو کلپنا کریں کہ آپ کا مالک سپروائزر یا کوئی پری ایجن پرموشن پر آپ کو بدھائی دے رہا ہے اس تصویر کو اسپسٹ اور واسطوک بنائیں آوات سنیں مدرائیں دیکھیں اور اس کی واسطوکتہ کو محسوس کریں ایسا کرتے رہیں بار بار دھورانے سے آپ کی منو کامنا سخد روپ سے پوری ہو جائے گی گی آدرش یاد داست کے لیے بار بار سکرات مگوش نہ کریں میرے او چیت من کی ارسمیت بدھی مطا مجھے وہی ہر چیز یاد دلاتی ہے جو میں کبھی بھی کہیں بھی جاننا چاہتا ہوں بار اگر آپ مکان یا جائے داد بیچ نا چاہتے ہیں تو دھیرے دھیرے شانتی سے اور بھاونا سے ہسکارات مگوش کریں او سمیت بدھی مطا اس مکان یا جائے داد کے خریدار کو میری اور سے آکرشت کر رہی ہے جو اسے دیکھنا چاہتا ہے اور جو اس میں سمرد ہوتا ہے اس جاگ رکھتا کو قائم رکھیں اور او چیتن من کا ادھ گہرہ پر اسے ساکار کر دے گا سفلتا کی ویچار میں سفلتا کے سبھی تتو شامل ہیں سفلتا شبد بار بار آستھ اور وشواص کے ساتھ دہر آئیں تو آف چیتن من آپ پر سفل ہونے دبا ڈالے گا باہر وان دھی ویجیانک آف چیتن من کا پری یوگ کیسے کرتے ہیں اتی حاص کے سب سے رشنا اتمک بیجیانک آف چیتن من کے سچے مہتو کو جانتے تھے ایڈیسن مارکونی آئنسٹین اور کئی انیو ویجیانکوں نے آف چیتن من کا پری یوگ کر کے ایسا گیان اور جانکاری حاصل کی جس سے انہوں نے مہان اکل بدلنے کی یوگیتہ مہان ویجیانک اور شود کرتاوں کی سفلتہ بہت مہتو پون اور نرنائک تتھے ہے اس کا ایک بہت عدبوت ادھارن مشہور کیمسٹ فریدرک بون سٹریڈ ڈانیج کے جیون میں دیکھا جا سکتا ہے وہ کافی سمی سے بنجین نامک ہائیڈرو کاربن کے رسائن سوطر کو سمجھ جوج رہے تھے جس میں کاربن اور ہائیڈروجن کے چھے چھے پرمانو ہوتے ہیں سٹری ڈانیج اس سمسیا سے لگاتار پریشان ہو رہے تھے ان کی تمام کوششیں ناکام ہو رہی تھی جب وہ اس گتھی کو سلجھانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو انہوں نے تھک کر ماملے کو اپنے اوچیتن من کو سوپ دیا اس کے خود سمی بعد جب وہ لندن کی بس میں چڑھنے والے تھے تو ان کے اوچیتن نے ان کے دماغ میں اچانک کوند پرستط کی اپنے من میں سٹری ڈانیز نے چھاپ کی چھوی دیکھی جو اپنی ہی پونچ کو کاٹ رہا تھا اور گول گول گھوم رہا تھا اب چیتن من نے اس کے سندی سے پریریت ہو گئے اور انہوں نے اپنی خوچ کی دشا بدل لی جلد ہی انہیں لمبے سمی سے چاہ گیا جواب مل گیا پرمانو کا گولا کار سنیو جن جسے بینجین رنگ کے نام سے جانا جاتا ہے کس طرح ایک مشہور ویجیانک نے اپنے آوشکار کی نیکولا ٹیسلا بیدھیت کے کشیتر میں بہت پرحاو شالی پت پردرشک ویجیت یعنی کی سٹیٹک الیکٹرسٹی اس کے بال کھڑے کر دیتی ہے ٹیسلا نے پرسارن ارجہ کی افدھارنہ کے پریوگ بھی کیے اور اس ویشعے میں ان کے ویچار اب بھی کرانتی کاری سمجھ جاتے ہیں ٹیسلا او جیتن من کی شکتی پر ویشواس کرتے تھے اور ان کا استعمال بھی کرتے تھے جب بھی ان کے من میں کسی نئے آوشکار یا نئے شوط کی دشا کا ویچار آتا تھا تو وہ اپنی کلپنا میں اس کی تصویر بناتے تھے اور پھر اسے او چیتن من کے حوالے کر دیتے تھے جانتے تھے کہ ان کا اب چیتن من اسے صحی طریقے سے پورا کر دے گ اور ان کے چیتن من کو ویس ساری باتیں بتا دے جو اسے ساکار کرنے کے لئے جروری ہے ہر سمبھاویت صدھار پر شانتی سے منن کرنے کی جگہ گلتیاں صدھارنے میں ان کا جرہ بھی سمی برباد نہیں ہوا کیونکہ گلتیاں ہوئی ہی نہیں اپنے ساتھ کام کرنے والے تک نیشین وں مجھانکوں میں سے ایک تھے انہوں نے اپنے او چیتن من کی مہان شکتیوں کو نیند میں محسوس کیا نیچے دیا گیا اگیس جیونی سے لیا گیا ہے جسے ان کی ویدو پتنی نے لکھا ہے وہ دو سپتہ سے ایک پتھر کے ٹکڑے پر سنرکشت فوشل کی دھندلی چھاپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے تھکنے اور چکرانے کے بعد انہوں نے آخر کار اپنا کام ایک طرف رکھ دیا اور اسے اپنے دماغ سے نکالنے کی کوشش کی اس کے ٹھیک بات ایک بار ایک آدھی رات کو جب ان کی نیند کھلی تو انہیں یقین تھا جارڈین ڈیس پلانٹس کے پاس گئے تھے پھر ایک بار اس چھاپ کو دیکھنے گئے تاکی شاید اس سے انہیں سپنا یاد آ جائے یا کوشش بیکار ہوئی دھندرہ ریکارڈ پہلے جتنا ہی اسپرش تھا اگری رات کو مچھلی انہیں دوبارہ دکھی لیکن پرینام پہلے سے جیادہ سنتوش جنک نہیں تھے پہلے کی طرح جاگنے پر چھوی گائب ہو گئی بھئی انہوں بھو ایک بار پھر دوہرہ آیا گیا اس امید میں تیسری رات کو انہوں نے سونے سے پہلے اپنے پلنگ کے پاس پینسل اور کاغج رکھ لیا ہوا بھی یہی سبح کے قریب مچھلی ایک بار پھر ان کے سپنے میں آئی پہلے تو آس پشتتہ سے لیکن بعد میں اتنی سپشتتہ سے کہ انہیں اس کے جیوک انگوں کے بارے جرابی شنکہ نہیں رہ گئی تھی آدھے سپنے اور پورے اندھیرے میں انہوں نے بستر کے پاس رکھے کاغج پر مچھلی کی آکرتی بنا لی سبح جب بے جا گئے تو اپنے رات والے سکیچ میں ایسے انگ دیکھ کر حیران رہ گئے جس کے بارے میں انہیں لگتا تھا کہ فوسل میں ان کا ملنا اسمبھو تھا وے جلدی سے جورڈین ڈیس پلانٹی اس کے پاس گئے سکیچ کے مارک درشن سے انہوں نے پتھر کی ستے کو چھینی سے چھینی جس کے نیچے مچھلی سے باقی انگ چھپے ہوئے تھے جب مچھلی پوری طرح باہر آگئی تو یہ ان کے سپنے اور سکیچ کے انوروپ نکلی تدھا وے آسانی سے اس کا برگی کرن کر پائے کس طرح ایک او سادھارن ڈاکٹر نے ڈائیبیٹیز کی سمسی سلجھائی 1920 کے دشک میں مسہور کانادائی ڈاکٹر اور شوڑھ کرتا ڈاکٹر فریدرک بیٹنگ نے اپنا سمجھ لگایا لیکن انہوں نے جو بھی راستہ کھو جا وہ بند ملا اور سفل کوشش کے لمبے دن کے باد وہ رات کو سو گئے نیند میں او چیتن من نے انہیں نردیش دیا کہ وہ کتوں کی بگڑی ہوئی پینک ریکٹک ڈکٹ سے او شیش نکال لیں اس کے او چیتن نے اس کے انورو پھرت کری کی اس سے یہ نشکش نکلتا ہے کہ آپ کو بھی ہمشہ رات و رات جواب مل جائے گا ہو سکتا ہے جیادہ کچھ سمجھ تک نہ ملے ہتاش نہ ہر رات سونے کے ٹھیک پہلے سمجھ سے آپ نے او چیتن من کو سوپا گیا سوال اتنا بڑا ہے کہ اسے سلجھ انے میں لمبا سمجھ لگ جائے گا یہ ہرانی کی بات نہیں ہے عام طور پر ہم سبھی کو یقین ہوتا ہے کہ ہماری سمجھ میں آستھ رکھیں اس پستک کو پڑھتے سمجھ ابھی وشواز کریں کہ آپ کی سمجھ کا ایک جواب ہے ایک آدھر سمجھ ہے کس طرح ایک بیگیانک سوویت کونسٹرکشن کیمپ سے بھاگا ڈاکٹر لوتھار وان بلینک سمیٹ پرتیبہ شالی الیکٹرونکس انجینیر تھے دیتی اوشوید کے دوران انہیں ایک سوویت کونسٹرکشن کیمپ میں قید کر لیا گیا تھا وہ اپنے بچاؤ اور انتتہ آجادی کی اور بھاگ نکلنے کا شرئی اپنے اوچیتن من کی شکتیوں کو دیتے ہیں میں روس کے کوئیلا کھدان میں ید بندی تھا اور میں جیل کر دیا جاتا تھا میرا کوٹ تین سو پون پر دن تھا اگر کوئی کی دی اپنا کوٹ پورا نہیں کرتا تھا تو اس سے ملنے والے تھوڑے سے راشن سے بھی کٹوٹی کر جاتی تھی اور کچھ سمیے میں وہ کبر میں پہنچ جاتا تھا میں وہاں سے بھاگنے پر دھیان کینر کرنے لگا میں جانتا تھا کہ میرا او چیتن من کسی نہ کسی طرح سے راستہ خوچ لے جرمنی میں میرا گھر تباہ ہو گیا میرا پریوار مٹ گیا میرے سب ہی مطر اور پور سہی یوگی یا تو یدھ میں مر چکے تھے یا پھر کنسٹرکشن کیمپو میں تھے میں نے اپنے اوچ چیتن من سے کہا میں لاؤس انجلیس پہنچنا چاہتا ہوں اور تمہیں راستہ خوج نہ میں لاؤس انجلیس کی تصویریں دیکھی تھی اور مجھے کچھ سڑکیں اور عمارتیں بہت اچھی طرح یاد تھی میں نے انہیں بار بار یاد کر ہر دن ہر رات میں کلپنا کرتا تھا کہ میں وشال کائے روڈ پر ایک امریکی لڑکی کے ساتھ ٹہل رہا ہوں جس میں کو گنتا تھا وہ کہتا تھا ایک دو تین آدھی ایک دن جب سترہ نمبر پکارا گیا جو میرا کرم تھا تو میں الگ کھڑا ہو گیا اس بیچ پہرے دار کو کسی نے ایک آدھ منٹ کے لئے بلوا لیا اور واپس لوٹنے پر اس نے گلتی سے اگلے آدمی کو سترہ نمبر کی روپ میں گن لیا جب شام کو قیدی لوٹے تو ان کی سنخیہ پوری نکلی کسی کو پتا نہیں چلا کہ میں نہیں لوٹا اور میں جانتا تھا کہ یہ پتا چلنے میں کافی سمئے لگے گا میں بینہ کسی کے پتا چلے کیمپ سے باہر نکل گیا اور چوبیس گھنٹے تک پیدل چلتا رہا اگلے دن میں نے ایک بیران قصبے میں آرام کیا میں مچھلی پکڑ کر اور کچھ جنگلی پکشیوں کا سکار کر کے جندہ رہا میں نے پولینڈ جانے والی کوئلے کی ٹرینے دیکھی اور رات کو ان میں یاترہ کی جب تک کی آخر پولینڈ نہیں پہنچ گیا دوستوں کی مدد سے میں لوسرن سویجر لین کا رکھ کیا ایک شام پیلیس ہوتل لوسرن میں میں ایک امریکی ویقتی اور اس کی پتنی سے بات کی اس آدمی نے مجھ سے پوچھا کی 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 میں سانتا مونکا کلیفورنیا میں ان کے گھر عدیتی بننا چاہتا ہوں میں نے سویکار کر لیا لوس انجلیس پہنچنے پر میں نے پایا کہ ان کا شوفر مجھے ویلچائر روڈ تتھا انیے کئی سڑکوں پر لے جا رہا تھا جس کی اس پشتتہ میں روسی کوئی لکھدان میں مہینوں تک کی تھی میں ان امارتوں کو پہچان لیا جنہیں میں نے اپنے من میں اتنی بار دیکھا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پہلے بھی لوس انجلیس آ چکا ہوں میں اپنی منجل تک پہنچ گیا تھا میں کبھی بھی اب چیتن من کے چمت کاروں پر ہیران ہونا بند نہیں کروں گا سچ مجھ اس کے پاس ایسے طریقے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہیں پورا تت و بیتہ کس طرح پر چیتن درشیوں کو دوبارہ بناتے ہیں آپ کے اف چیتن من میں مانو جاتی کے اتحاس کی ہر چیز کی سمرتی وں ہے اپنے شاشوت مستشک کی ڈاٹا بینک دوارہ بیگیانک یہ جاننے میں سکشم ہوتا ہے کہ یہ وستویں کب کی اور کیوں بنائی گئی بیگیانک کی پہنی ایک آگرطہ اور انشاشت کلپنا او جیتن من کی نحیط شکتیوں کو جگہ دیتی ہے یہ اسے پر چین اس سو اور ماں سپیشیوں کا لبادہ ڈال دیا جاتا ہے اور وہ ایک بار پھر بول تتھا چل سکتے ہیں مرد اتیت جیون ت برطمان بن جاتا ہے اور ہم پاتے ہیں کہ مستشک میں سمج یا اس تھان کی کوئی دوری نہیں ہوتی انشاشت نیانتر اور نردیشت کلپنا سے آپ ہر یوک کے سب سے مہان بی جان کو اور پری ریچ چند کو کے ساتھ ہی بن سکتے ہیں اپنے او جیتن من سے مارک درشن کیسے پائیں جب آپ کو کوئی مشکل نرد لینا ہو یا جب آپ اپنی سمسیہ کا سمادھان نہ دیکھ پا رہے ہوں تو تطکال اس کے بارے میں سری جنا سوچ نرد اگر آپ بھائی بیت اور چنطیت رہیں تو آپ سچ مجھ سوچ نہیں پائیں گے سچی سوچ ڈر سے مکت ہوتی ہے یہاں پر ایک آسان تقنیق دی جا رہی ہے جس کے دوارہ آپ کسی بھی وشائے پر مارک درشن پا سکتے ہیں مستش کو شانت کر لیں شریر کو اس تھر کر لیں شریر کو آرام سے رہنے دیں اور کہیں اس سے آپ کا آدیش ماننا ہی پڑے گا اس کی کوئی اچھا پہل یا آتم چیتنا نہیں ہوتی ہے آپ کا شریر صرف بھاؤ ناطم ک ڈسک ہے جو آپ کے ویچاروں تتھا تصویروں کا ریکارڈ رکھتی ہے اپنے دھیان کو گتی شیل کر لیں اپنے ویچار سمسیہ کے سمہ دھان پر کیندر کر لیں اسے چیتن من سے سلجھانے کی کوشش کریں سوچیں کہ آپ آدرش سمہ دھان پر کس طرح خوشی جاہر کریں گے اگر آپ کو آدرش جاگنے پر اگر آپ کو جواب نہیں ملے تو کسی دوسرے کام میں جوٹ جائیں سمبھ ہے کسی دوسرے کام میں ویست رہنے پر جواب خود بخود دماغ میں آ جائے گا اب چیتن من سے مارگ درشن پانے کا آسان طریقہ ہی سب سے اچھا ہے اس کا ایک دھارن دیکھیں ایک بار میری قیمتی انگھوٹی ہو گئی جو پاری بارک نشانی تھی میں نے ہر جگہ اس کی تلاش کی لیکن وہ کہیں نہیں ملی میں اس نقصان سے چنت اور دکھی تھا اس رات میں نے اپنے اف چیتن من سے اسی طرح کی بات کی جس طرح میں کسی اور سے بات کرتا ہوں سونے سے پہلے میں نے اس سے کہا تم سب کچھ جانتے ہو تم جانتے ہو کہ وہ انگھوٹی کہاں ہے اور تم مجھے بتاؤگے کہ وہ کہاں ہے صبح میں اچانک ان شبدوں کی گونج کے ساتھ جاگا روبرٹ سے پوچھو یہ مجھے بہت عجیب لگا میں تو میرے پڑوسی کے نو سال کا بیٹا تھا اسے میری انگھوٹی کے بارے میں بھلا اور کیا اور کیوں پتا ہوگا بہرحال میں نے اپنے افچیتن کی آنترک آواز کا پالن کیا میں نے روبرٹ کو اس کی آنگن میں دیکھا اور میں نے اسے انگھوٹی کے بارے میں بتایا میں نے پوچھا تم نے ایسی انگھوٹی دیکھی تو نہیں ہے اس نے جواب دیا جرور در سب مجھے کل لکا چھپی کھیلتے سمجھ جھاڑیوں میں ملی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کس کی ہے اس لیے میں اسے اندر لے آیا اور اپنی ڈیسک پر رکھ دی میں اس کے بارے میں سائن بورڈ پر لکھ لگانا چاہتا تھا لیکن بھول گیا اب چیتن من آپ کو ہمیشہ جواب دیتا ہے بشرت آپ اس پر بھروسہ کریں اس کے پتا کی وسیعت کی جگہ بتا دی ہیوگو آر نامک یوک نے لاؤس انجلس میں میرے چھوڑی بہرحال اس کی بہن نے اسے بتایا کہ اس کی پتا نے ایک پار اپنی وسیعت بنانے کا جکر کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ انہوں نے سب میں نیائے پون بٹوارہ کیا ہے ہیوگو کو احساس تھا کہ اگر اس کے پتا کی وسیعت نہیں ملی تو جائداد راجے کے نیاموں کے آدھار پر بٹے گی جو شاید اس کے پتا کی چھاؤں کے انروپ نہیں ہوگا اس کے علاوہ کانونی فیس میں جیادہ تر جائدار چلی جائے گی اس نے اور اس کی بہن نے ہر جگہ تلاشی کی لیکن انہیں وسیعت کہیں نہیں ملی ہتاش ہو کر وے سوچنے لگے کی وصیت ہے بھی یا نہیں تب ہیوگو کو او چیتن من کے پر یوک کے بارے میں سیخی بات یاد آئی سونے سے پہلے اس نے او چیتن من میں کہا میں اس آگرح کو اپنے او چیتن من کے حوالے کرتا ہوں میرا او چیتن من جانتا ہے کہ میرے پتا کی وصیت کہاں ہے اور وہ مجھے یہ جگہ بتا رہا ہے پھر اس نے اپنے آگرح کو سارانچ میں کہا جواب دو اس نے اسے بار بار لوری کی طرح دور آیا وہ جواب دو شبد کے ساتھ سونے گیا اگلی صبح جب وہ جاگ تو اس کے من میں پربل اچھا جاگی کہ وہ ڈاؤن ٹاؤن لوس انجلیس کے ایک بینک میں جائے اس سے وہ حیران ہو گیا کیا اس کے پتا نے کبھی اس بینک کا جکر کیا تھا کیا اس کے پتا کی ڈاک میں اس بینک کا پتر دیکھا تھا وہ نہیں جانتا تھا لیکن وہ اتنا جرور جانتا تھا کہ اسے جب آپ سونے جاتے ہیں تو آپ کا ویچار آپ کے بھیتر کی نیت شکتیوں کو جگہ دیتا ہے مان لیں آپ سوچ رہے ہو کی کیا آپ مکان بیش دینا چاہیے کوئی شیئر خرید لینا چاہیے کسی پارٹنرشپ کو توڑ دینا چاہیے نیو یورک جا کر بسنا چاہیے یا فی لاؤس اینجلیس میں ہی رہنا چاہیے ورطمان انوبند کو ختم کر دینا چاہیے یا نیا انوبند لے لینا چاہیے ایسی اُجن ہو تو یہ کریں شانتی سے اپنی کورسی یا آفیس کی ڈیسک پر بیٹھ جائیں یاد رکھیں یہ کریا اور پرتکریا کا شاشوت نیم ہے کریا آپ کے بیچار ہیں اس پر آپ کا او چیتن من پرتکریا کرے گا او چیتن من پرتکریا شیل ہے یا اس کی پرورتی ہے یہ جواب دیتا ہے پورسکار دیتا ہے لوٹ آتا ہے یا انروپتہ کے نیم کا پالن کرتا ہے یا بیچار کے انروپ مارک درشن چاہتے سمی آپ شانتی سے صرف صحی کرم کے بارے میں سوچ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے او جیتن من میں رہنے والی ارسمید بدھی مطا کا اس بندو تک پری یوگ شروع کر دے اس کے بعد آپ کے کارے کی دشا آپ کے کلتن وادی جیان دوارہ نردیشت اور نیانتر ہوتی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور سروشکتی مان ہے آپ کا نیرنی صحیح ہوگا صحیح کام ہی ہوگا کیونکہ صحیح کام کرنے کے لیے آپ پر او مانسک روپ سے خود کو صحیح جواب دینے کے پرتی نشتھا وان بنانا ہے جب تک آپ کو اپنے بھیتر اس کی پرتی کریہ نہ مل جائے پرتی کریہ ایک بھاونا ہے ایک آنترک احساس ہے ایک سشکت سنکیت ہے اس کے دوارہ آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آپ اصفل نہیں ہو سکتے یا ایک بھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتے آپ پائیں کہ آپ کے سب کام خوشی سے بھرے ہوں گے اور آپ کو راستے بھر شانتی ملے گی یاد رکھنے لائک ویچار پہلا یاد رکھیں او چیتن من نے سبھی مہان بھی گیانی کو تیسرا اگر آپ کسی سمجھ کے جواب کے بارے میں پریشان ہو رہے ہیں تو اسے وستو نشط طریقے سے سلجھ کریں شود اور دوسروں سے جتنی جانکاری حاصل کر سکتے ہو حاصل کریں اگر کوئی جواب نہیں ملتا ہے تو سونے سے پہلے اسے اب چیتن من کے حوالے کر ملتا ہے اپنے اوچیتن سے تب تک آگرح کرتے رہیں جب تک کی سورج نہ نکل آئے اور چھایاں گائب نہ ہو جائے پانچ جواب میں دیری آپ کے قارن بھی ہو سکتی ہے اگر آپ یہ سوچنے لگیں کہ اس میں آپ کو بہت سمجھ لگ جائے یا بہت بڑی سمجھ ہے آپ کے اوچیتن کے لئے کوئی سمجھ بڑی نہیں ہے یہ ہر سمجھ کا جواب جانتا ہے چھٹا یقین مانے کہ جواب آپ کے پاس ابھی ہے جواب کی خوشی اسی طرح محسوس کریں جیسا آپ آدرش جواب ملنے پر کر دے آپ کا اوچیتن آپ کی بھاونا بھروسہ کریں اس کی شکتی پر وشواز کریں اور جب آپ راتنہ کریں گی تو چمتکار ہوں گی آٹھ آپ کا اوچیتن یادوں کا بھنڈار ہے اور آپ کے اوچیتن میں بچپن سے لے کر آج تک سبھی انبھو درج ہیں نو پر اوچیتن لیپیوں مندیروں اوشیشوں اور سمادھان کی اپنے آگرہ کو سونے سے ٹھیک پہلے اپنے اوچیتن مند کو سوپے اس پر بھروسہ کریں تو آپ کو جواب اوشی ملے گا یہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے اس کی شکتیوں پر شنگ یا سوال نہ کریں گی آرم آپ کا وچار کریا ہے جس پر آپ کا اوچیتن مند پرتکریا کرتا ہے اگر آپ کے وچار سمجھداری بھرے ہیں تو آپ کے کام اور نرنہ بھی سمجھداری بھرے ہوں گے بھارو مارک درشن ہمیشہ بھاونا آنترک احساس یا سشکت سنکھیت کی روپ میں آتا ہے جس سے آپ جان چاہتے ہیں کہ آپ کو معلوم چل گیا ہے یہ سپرش کا ایک آنترک احساس ہے آستھا کی سادگی کے ساتھ اس کا پالن کریں تیروا ادھی آپ کا اوچیتن اور نید کے چمت کار آپ ہر چوبیس میں سے آٹھ گھنٹے یعنی اپنی ایک تیہائی جدگی سونے میں بتاتے کرتے ہیں کہ آپ دن میں تھک جاتے ہیں اس لیے آپ شریر کو آرام دینے کے لیے سوتے ہیں اور سوتے سمائے شریر میں مرمت کی پرکریہ چلتی ہے یہ بہت بڑی گلت فہمی ہے نیند میں شریر کبھی آرام نہیں کرتا سوتے سمائے بھی آپ کا دل فیفڑے اور سبھی مہتوپون انگ کام کرتے رہتے ہیں اگر آپ سونے سے پہلے کھاتے ہیں تو کھانا پچ جاتا ہے اور پوشک پدھارت سبھی انگوں تک پہنچ جاتے ہیں آپ کی چمڑی پسی ناکھون اور بال بڑھتے ہیں اسی طرح سے آپ کا او چیتن من کبھی نہیں سوتا یا آرام نہیں کرتا ہے یہ ہمیشہ سکری رہتا ہے اور آپ کی سبھی مہتوپون شکتیوں کو نیانترے کرتا ہے نیند میں اچارک پرکریہ زیادہ تیجی سے کام کرتی ہے کیونکہ تب آپ کا چیتن من کوئی ویو دھالتا ہے آپ کے سوالوں کے اُلے خنی جواب آپ کو نیند میں ہی ملتے ہیں ہم کیوں سوتے ہیں نیند کے بارے میں گمبیر شود کرنے والے شروعاتی ویڈیانک شود کرتاؤں نے ڈاکٹر جون بجیلو کا نام اُلے خنی ہے ویہ دکھانے میں سفل ہوئے کہ رات کو سوتے سمائے آنک کان ناک اور توجہ کے نیچے کافی ملتا جلتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے سونے کا پرموک کارن یہ ہے کہ آتما کا ادھک اتکرشت حصہ امورت سے ہماری ادھک اچھ پرکرطی سے ایک اتھکار ہو جاتا ہے اور دیوتاؤں کے جیان تدھ پورو جیان میں حسدار بنتا ہے نیند پرارتنا کا ایک پرکار ہے دن بھر آپ کو چیتن من چنت سنگ اور ویباد میں اُلجا رہتا ہے اسے سمی سمی پر اندریوں کے پرمان اور یدھارت وادی جگت سے دور ہٹنے تتھا او چیتن من کی آنثرک بُدھی مطا سے مون سمپریشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے مارگ پرمان اور روج مرہ کی شور شراب واد ویدھا سے نیم اتر روپ سے ہٹنا نید کا ایک پرکار ہے یعنی آپ اندریوں کی دنیا کے لیے سوئے ہوئے ہیں اور آپ اپنے او چیتن من کی بدھی مطا تتا شکتی کے لیے جاگرت ہوتے ہیں نید کی کمی کے نید کی کمی آپ کو چر چڑا تنک مزاج اور نیراشا وادی بنا سکتی ہے سب انسانوں کو سوست رہنے کے لیے کم سے کم 6 گھنٹے نید کی ضرورت ہوتی ہے جو لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اس سے کم میں کام چڑھا لیں خود کو مرک بنا رہے ہیں جن اندرہ روک پرکٹ ہوتا ہے یاد رکھیں نید کے دوران آپ آدھی اپنی روپ سے ترو تاجہ ہو جاتے ہیں جیون میں خوشی اور سفورتی لانے کے لیے پریابت نید انیوار رہے آپ کو ادھک نید کی ضرورت ہے ہمیں نید کی ضرورت کیوں ہے یہ پتان لگانے کا ایک طریقہ یا دیکھنا ہے کہ نید نہیں ملنے پر کیا ہوتا ہے 1964 میں رینڈی گارڈنر نامک کے 17 سال کے لڑکے نے Guinness Book of World Records میں نام درج کرانے کے لیے جاگنے کی کوشش کی وہ 264 گھنٹے یعنی لگاتار 11 دن تک جاگتا رہا بات کے پرکشنوں میں سپشت ہوا کہ اسے کوئی ستھائی نقصان نہیں ہوا بہرحال جب وہ خود کو جبردستی جگائے رکھ رہا تھا تو اس کے سوچنے کی پرکڑی میں کمی آگئی اس کے شبدوں کا اچھارن اسپشت ہو گیا اس کی یاد داشت بھی گڑ گڑ آگئی بعد میں اسے درشتی بھرمبی ہونے لگا لمبے سمئے تک کم نیند لینے والے جیادہ تر لوگوں کو اتنے برے پرینام نہیں ملتے بہرحال اس کے گمبیر پرباؤوں سے وہ مشکل میں پڑ سکتے ہیں نیشنل ہائیوے ٹرافک سیفٹی ایڈمنیسٹریشن کے مطابط نیند سمبندی بیماریوں کے کارن ہر سال دو لاکھ دھرگٹنائیں ہوتی ہے پانچ میں سے ایک ڈرائیور گادی چلاتے سمئے کبھی کبھار جھپکی لے لیتا ہے اس وجہ سے دن کے بجائے رات کو دھرگٹنائی آشنگ پانچ سے دس گنا بر جاتی ہے والنٹیرز کے ساتھ کیے گئے پریوگوں سے پتا چلا کہ تھکا ہوا مستشک نیند کے لیے اتنا بیاکل رہتا ہے کہ وہ اسے پانے کے لیے کوئی بھی بلیدان دینے کو تیار رہتا ہے پریوگ کے دوران کچھ گھنٹوں کی نیند کی کمی کے بعد والنٹیر ہلکی چھپکی لینے لگے ایسا ایک گھنٹے میں تین چار بار ہوا اس دوران اصلی نیند کی طرح ان کی پل کے بند ہو جاتی تھی اور ان کے مستشک کی ترنگ دھیمی ہو جاتی تھی پہلے تو یہ جھپکیاں سیکنڈ کے حصے تک سمیت رہی لیکن جب نیند کی کمی کے گھنٹے بڑھتے گئے تو یہ جھپکیاں جیادہ سکتا نیند سلاح لاتی ہے سینڈرہ ایف لوس اینجلیس کی ایک یوہ مہیلہ ہے جو اکثر ریڈیو پر میرے بھاشن سنتی ہے اس نے مجھے بتایا کہ نیو اس کی پرورتی ہمیشہ جیوان کی اور یہ مجھے صحیح نیند بتاتا ہے جس سے مجھے اور سبھی سمبندت لوگوں کو لاب پہنچے گا میں اس جواب کے لئے دھنیوات دیتی ہوں جو میں جانتی ہوں کہ مجھے ملے گا اس نے سوتے سمیے ان آسان پراتھنا میں لوری کی بار بار طرح دور آیا صبح اسے پربل احساس ہوا کہ اسے نئی نوکری کا پرستاو کو سویکار نہیں کرنا چاہیے اس نے اسے ٹھکرا دیا بات کی گھٹناو نے اس کے اندرونی احساس کو صحیح ٹھہر آیا کیونکہ کچھ مہینوں بعد وہ کمپنی دیوالیا ہو گئی چیتن من یدھارت وادی تتھیوں کے ماملے میں صحیح ہو سکتا ہے بہرحال او جیتن من کی سہج بود کی شمتہ کو کمپنی کی سمسیان کا احساس تھا اس لئے اس نے اسے صحیح چتاؤ نہیں دی نشت تباہی سے بچایا اگر آپ سونے جاتے سمئے صحیح کرم کے لئے پراثنہ کرتے ہیں تو او چیتن من کی بدھی مط آپ کو نردیش دے سکتی ہے اور آپ کی رکشہ کر سکتی ہے کئی سال پہلے مجھے صدور پورو میں آرثک روپ سے کافی آکرشن پرستاؤ ملا میں نے مارک درشن اور صحیح نیرنائے کے لئے اس طرح سے پراثنہ کی میرے اندر کی اس سمیت بدھی مط سب جانتی ہے صحیح نیرنائے دیوی ویدھان نے مجھے بتایا جاتا ہے جب جواب ملے گا تو میں اسے پہچان لوں گا میں نے سونے جانے سے پہلے اس پراثنہ کو بار بار لوری کی طرح دھوڑا آیا اس رات میں نے ایک سپنا دیکھا جس میں ایک پرانا دوست میرے پاس آیا اس کے ہاتھ میں ایک اکبار تھا اور وہ بولا ان ہیڈلائنز کو پڑھو مت جاؤ اکبار کی ہیڈلائنز ہنسا اپدرو اور یدوں کی خبر سے بھری ہوئی تھی جو سبھی کچھ سمیے بعد اسی جس سپنے کے بارے میں میں نے ابھی بتایا ہے اس نے مجھے نشچت روپ سے بھاری خطرے کی ستھی میں جانے سے بچا لیا میرے او چیتن من نے اپنی چیتاونی ایک بیرسے ویقتی کے مادھیم سے دی جس پر میں بھروسہ کرتا تھا اور سممان کرتا تھا کچھ لوگوں کوئی چیتاونی سپنے میں ماں دے سکتی ہے وہ ویقتی سے یہاں نہ جانے کو کہتی ہے اور چیتاونی کا کارن بتاتی ہے کئی بار آپ کا او چیتن آپ کے جاکتے سمیہ بھی آپ کو چیتاونی دے دے گا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اپنی ماں یا سر ٹو ٹو کا ہوتا آپ کا بھوش آپ کے او جیتن من میں ہے یاد رہے چونکہ آپ کا بھوش آپ کی آد تن سوچ کا پرینام ہے اس لئے یہ پہلے سے ہی آپ کے من میں ہے جب تک آپ اسے پراتھنا دوارہ بدل نہ لے اسی طرح دیش کا بھوش بھی دیش واسیوں کی سامو او چیتر میں ہے اب اسے پانے میں کچھ بھی عجیب نہیں ہے جس میں میں نے اکبار اکھ سرکھیاں دیکھ مہینے کا بھی ہے انہیں بہت ارث اندری اور پرہ بہت اک ویقتی دوارہ گرہن کیا جا سکتا ہے اگر آپ پراتھنا کرنے کا کوئی فیصلہ کریں تو آپ کے ساتھ کوئی تباہی یا تراثدی نہیں ہو سکتی کوئی بھی چیز پہلے سے تیر نہیں ہوتی ہے آپ کا مانسک نظریہ جس طرح آپ سوچ تے محسوس کرتے اور یقین کرتے ہیں یہ آپ کا بھاگ یہ نردھاریت کرتا ہے بیگیانک پراتھنا دوارہ آپ اپنے بھوشی کو ڈھال سکتے ہیں آکار دے سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں انسان جیسا بوئے گا ویسا ہی اسے کاٹنا پڑے گا ایک چھوٹی سی جھپکی سے اسے 15000 ڈالر ملے برسو پہلے میرے ایک ویدھیارتی نے مجھ اکبار کی کٹنگ بھیجی جس میں ری ہم سٹرونگ نامک ویقتی کے بارے میں لیک تھا وہ پٹس برگ سٹیل کی مل میں کام کرتا تھا مل کے کر رہی تھی انجنیئروں نے اس دشا میں کئی دنوں تک مہنت کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ہم اس سٹرونگ نے سمسطیا کے بارے میں بہت سوچا اس نے ایک نئی ڈیجائن تیار کرنے کی کوشش کی جو کام کر سکے لیکن وہ کچھ نہیں سوچ پایا ایک دو پہر وہ جھپکی لینے کے لیے لیٹا سوتے سمی بھی وہ دوش پون سوچ کی سمسطیا کے بارے میں سوچ رہا تھا جھپکی کے دوران اس نے ایک سپنا دیکھا جس میں اسے سوچ کی آدر دیجائن دک گئی جاگنے پر اس نے سپنے کی آکرتی کے انسار دیجائن کا سکیج بنا لیا اس کلپنا پون جھکٹی نے ہیمر سٹروم کو پندرہ ہجار ڈالر کا ایک چیک دلوا دیا جو اس فرم دوارہ کسی کرم چاری کو نئے ویچار کے لیے دیا سب سے بڑا پورسکار تھا کس طرح کے ایک پروفیسر نے اپنی نیند میں سمسطیا سلجھائی ڈاکٹر H.V. help ract pencil vr university میں پروفیسر آف ایسی رین تھے اپنے سنسمرنوں میں ایک ادبود انہو بتاتے ہیں ایک شنیوار کی شام میں نیرث کوشش کے باد تھک چکا تھا میں گومید رتن کے دو چھوٹے ٹکڑو کا رہس ی سلجھا پا رہا جگہ پر ایک لمبا چھر ہرا پجاری جس کی عمر لگ بگ 40 سال ہوگی مجھے مندر کے کوش ککش تک لے گیا ایک چھوٹا نیچی چھت والا کمرہ جس میں کھڑکیاں نہیں لگی تھی جہاں گومید اور لہ سنیا کے ٹکڑے جمین پر بکھڑے پر تھے وہاں اس نے مجھ سے کہا جن دو ٹکڑوں کا اس کیج تم نے 22 اور 26 پر 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 اگر تم انہیں اگر جوڑ کر دیکھو گے تو میری بات کی پوشٹی ہو جائے گی میں تتکال جا گیا میں نے ٹکڑوں کی جانچ کی اور مجھے حیرانی ہوئی کی میرا سپنا سچ سمسی آخر سلج گئی اس سپشٹی کرن سے ان کی او چیتن من کا رشنا مجھان پر درشید ہوتا ہے جو ان کی سبھی سمسی جانتا تھا کس طرح او چیتن نے ایک مشہور لے کک سوتے سمی کام کیا اپنی ایک پستک across the plane میں روبرٹ لویس ٹی وے اپنے او چیتن سے آگرح کرتے تھے کہ سونے سے پہلے ان کے لئے کہانیا گڑے ادھارن کے لئے جب ان کے بینک کھاتے میں پیسے کم ہو جاتے تھے تو وے اپنے او چیتن کو کچھ اس طرح کا آدیش دیتے تھے مجھے ایک بہترین رومانچک کپنیاز دو جو بکاؤ اور لاب دائک ہو ان کا آو چیتن بہت اچھی طرح سے پرتکریا کرتا تھا اسٹی وے ان سن لکھتے ہیں یہ چھوٹے بونے مجھے ٹکڑے ٹکڑے میں کسی دھارا واہی کی کہانی بتا سکتے ہیں اور ان کا لکش کیا ہے یہ مجھے یعنی رچیتہ کو ہی پتا نہیں ہوتا ہے جاگرت اوستح میں میں جو کام کرتا ہوں وہ بھی آوشک روپ سے میرا نہیں ہے کیونکہ اس میں بھین بونوں کا ہاتھ صاف نظر آتا ہے شانتی سے سوئیں اور خوشی سے جاگیں اگر آپ ان ادرا سے پیڑیت ہیں تو آپ نیچے دی گئی پراتنا کو بہت کارگر پائیں گے اسے سونے سے پہلے دھیرے دھیرے شانتی سے اور پیار سے دھوہرائیں میرے پیروں کے انگوثے شتھل ہیں میرے ٹکھنے شتھل ہیں میری پیٹ کی مانش پیش شتھل ہیں میرا ردع اور فیفڑے شتھل ہیں میرے پوری پریم کی چادر میں لپیٹ ہوں اور سب کے پرتی صد بھاونا سے بھرا سوتا ہوں رات بھل شانتی میرے ساتھ رہتی ہے اور صبح میں جب جیون تدھا پریم سے بھرا رہوں گا میرے چاروں طرف پریم کا دائرہ ہے مجھے کسی برائی کا ڈر نہیں ہوگا کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں میں شانتی سے سوں گا خوشی سے جاگ گا اور جن میں جیون گا چلوں گا اور میرا استطوع ہوگا نیند کے چمتکاروں کا کشن شیف پہلا اگر آپ چنتیت ہو کہ آپ سمیے پر نہیں اٹھ پائیں گے تو سونے سے پہلے اپنے اوچیتن من کو بس دوسرا آپ کا اوچیتن کبھی نہیں سوتا یہ ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے یہ آپ کی سبھی مہتو پورن کار پرنالیوں کو نینترد کرتا ہے خود کو اور باقی کو سب کو ماف کر دیں سونے سے پہلے اور جاگنے کے ٹھیک بات اپچار زیادہ تیجی سے ہوگا تیسرا سوتے سمیں آپ کو مارگ درشن دیا جاتا ہے جو کئی بار سپنے میں ملتا ہے اپ چارک پرواہ بھی مکت ہوتا ہے جس سے آپ صبح سفورتی تتھا تاجگی محسوس کرتے ہیں چوتھا جب آپ دن بھر کی چنتاؤں اور شنگرش کے کارن کشت میں ہوں تو اپنے اوچتن من میں واس کرنے والی بدھی مط تتھا گیان کے بارے میں سوچ جو آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہے اس سے آپ کو شانتی شکتی اور آتما وشواس ملے گا پانچ نیند مانسک شانتی اور شاریرک صحت کے لیے انیوار ہے نیند کی کمی سے چرچڑ تناؤ اور مانسک ورکرتی ہو سکتی ہے آپ آٹھ سے دس گھنٹے کی نیند جرور لیں چھٹا چکت شود کرتاؤں نے بتایا ہے کہ کئی اندرہ کئی بار نروس بیگ ڈاؤن سے ٹھیک پہلے آتی ہے سات نیند کے دوران آپ آدھی آتما آتما جیون ہیں دس نیند سلاح لاتی ہے سونے سے پہلے دعویٰ کریں کہ آپ مارگ درشن دے رہی ہے اور نردیشت کر رہی ہے پھر اس سنکیت پر نجر رکھیں جو شاید جاگنے پر آپ ملے گا گیا اپنے او چیتن پر پورا بھروسہ کریں یا جان لیں کہ اس کی پربرتی ہمیشہ جیون کی او رہتی ہے کبھی کبار آپ کا او چیتن من رات کے کسی طرح بہت اسپشت سپنے میں آپ کو جواب دیتا ہے آپ کو سپنے میں اسی طرح کی پورو چیتاؤن مل سکتی ہے جیسی اس پستک کے لے خکو کو ملی تھی بھارو آپ کا بھوشی اب ہی آپ کے من میں ہے جس کا آدھار آپ کی آدھتن سوچ اور وشواث ہے یہ دعویٰ کریں کہ اس امید گیان آپ کا نیترطف کر رہا ہے مارگ درشن دے رہا ہے اور یہ بھی کہ آپ کو اچھا ہی ملے گا تثہ آپ کا بھوشی عدبوت ہوگا اس پر یقین کریں اور اسے سوکار کریں سروشریشت کی امید کریں تو نشط روپ سے آپ کو سروشریشت ملے گا تیروا اگر آپ کوئی اپنیاس ناٹک یا پستک لکھ رہے ہو یا کسی اوشکار پر کام کر رہے ہو تو اپنے او یا آدرش سمادھان پرکٹ ہو رہے ہیں جب آپ اس طرح سے پرارتنا کریں تو چمتکار ہو جائیں چوہند با ادھی آپ کا اوچیتن من اور ویوہیق سمسیائیں سبھی ویوہیق سمسیائیں من کی کارے ویدھی اور شکتیوں کو صحیح طرح سے نا سمجھ پانے کے کارن پیدا ہوتی ہے اگر پتی اور پتنی دونوں ہی مستشک کے نیم کا صحیح پری کریں تو ان کے بیچ کا سنگرش گائب ہو جائے گا ایک سات پرارتنا کریں تو ایک سات بنے رہیں گے دیوی آدرش کا منن جیون کے نیم کا آدھیان ساج ادیش و یوج نا پر آپسی سہمتی اور ویقتی گت سوطنزتہ کا آنند سامنج سیپون ویوہی جیون پردان کرتا ہے تطھہ دو ویقتیوں کو ایک کر دیتا ہے تلاق کو روکنے کا سب سے اچھا سمیں شادی کے پہلے ہے کسی بہت بری استثی سے باہر نکلنے کے فیصلے میں کوئی ہکتوک ویواد الگاؤ اور تلاق کی سمسی مہلا پروشوں کی باقی سمسی سے الگ نہیں ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سمسی ان کے چیتن اور اب چیتن من کی کاری ویدھی تطہ آپ سی سمبند کی ناسمج سے پیدا ہوتی ہے ویوہ کا ارث واسطویق بننے کے لیے ہر ویوہ کی شروعات تھوس ادھیاتم نیو سے ہونا چاہیے یا دل سے ہونا چاہیے کیونکہ دل میں پریم بھرہ ہوتا ہے ایمانداری سچائی دیال لطا اور اکھنڈتا سبھی پریم کے پہلو ہیں دونوں ہی جیون سادھیوں کے پرتی ایک دوسرے کو ایماندار اور سچا رہنا چاہیے اگر کوئی ویقتی اپنے گورو کو بڑھانے یا کسی مہیلہ کی دولت یا ساماج پرتشتہ میں حصہ پانے شادی کرے تو یہ سچا ویوہ نہیں ہوگا یہ ایمانداری اور سچے پریم کی کمی کا سنکیت ہے اس طرح کا ویوہ مجاک دھوکا اور ناٹک ہے اگر کوئی عورت کہتی ہے میں کام کرتے کرتے تھک چکی ہوں میں سرکشہ کی خاتی شادی کرنا چاہتی ہوں تو اس کا مو لادھار ہی غلط ہے وہ مستشک کے نیموں کا صحیح طرح سے پریوگ نہیں کر رہی ہے اس کی سرکشہ چیتن نوراو چیتن من کے انتر سمبند کے جیان تتھ اس کے پریوک پر نیر بھر کرتی ہے اگر کوئی مہیلہ یا پرش اس پستک کے ادھیایو میں بتائی گئی تقنیو پر عمل کرے تو اس دولت یا سہت کی کبھی کمی نہیں ہوگی اس کی دولت پتی مات پتا یا کسی انی سروت سے بجائے آپ آئے گی مہیلہ سہت شانتی خوشی پریڑنا مارک درشن پریم دولت سرکش سکھ یا دنیا کی کسی انی چیز کے لیے اپنے پتیر پر نیر بھر نہیں رہے گی اسے سرکش اور مانسک شانتی تو اپنے بھیتر کی شکتیوں کے جیان اور مستش کے نیموں کی ستت سرزنا مک پریوک سے ملتی ہے اگر آپ نے اس سے پہلے کے ادھیائے پڑ لیے ہیں تو آپ جان چکی ہوں گی کہ آپ جو بھی چھاپ چھوڑیں گی وہ باری جگت میں ساکار ہو جائے اسی سمئے اپنے او چیتن من پر ان گنوں اور لکشن کی چھاپ چھوڑیں جو آپ کسی پوریش میں چاہتی ہیں یہاں ایک اتکرشت تقنیق دی جا رہی ہے رات کو کرسی پر بیٹھ جائیں آنکھے بند کر لیں شتھل ہو جائیں شریر کو پوری طرح ڈھیلہ چھوڑ دیں کی آکرشن کا نیم اچوک ہوتا ہے اور میں اپنے او چیتن وشواث کے انسار اپنی اور کسی پوریش کو آکرشت کرتی ہوں میں اسے آکرشت کرتی ہوں جسے میں اپنے او چیتن من میں سچا محسوس کرتی ہوں میں جانتی ہوں کہ میں اس کی شانتی اور سکھ کو بڑھا سکتی ہوں وہ میرے آدرشوں سے پریم کرتا ہے اور میں اس کے آدرشوں سے پریم کرتی ہوں وہ مجھے بدل کر نیا بنانا چاہتی ہوں ہمارے بیچ آپ سی پریم سوطندرت اور سممان ہے اپنے او چیتن من میں وچار بھرنے کی اس پرکریہ کا بیاس کریں پھر آپ کی اور ایسا پروش آکرش ہو جائے جس میں وہی گن اور لکش ہوں گے جن کی آپ نے مانسک روپ سے کلپنا کی تھی آپ کی او چیتن بدھی مطا آپ کے دوارہ آپ دونوں مل سکھیں گے ایسا آپ کی او چیتن من کے اچوک اور اپ پریورتنی پروحہ کے کارن ہوگا اپنے بھیتر سروش پریم نشتھا اور سہیوگ دینے کی تیو رچھا رکھیں پریم کے اپنے اپنے او چیتن من کو دیا ہے اپنی ادرش جیون ساتھی کو آکرش کرنے کے لیے نیچے دی گئی سکار آتما گھوش نہ کریں میں محیلہ کو آکرش کر رہا ہوں جس سے میرا پورا تالمیر ہوگا یہ آدھیاتمک میل ہے کیونکہ یہ دیوی پریم ہے یہ پریم کسی ایسی محیلہ کے ویقتیتو دوارہ کام کر رہا ہے جس کے ساتھ میری جوڑی آدرش رہے گی میں جانتا ہوں کہ میں اس محیلہ کو پریم پرکاش شانتی اور خوشی دے سکتا ہوں میں محسوس کرتا ہوں اور وشواس کرتا ہوں کہ میں اس محیلہ کے جیون کو پون و عدبود بنا سکتا ہوں میں آبادیش دیتا ہوں کہ اس میں یہ گن اور آدتے ہیں وہ ادھیاتمک نشتھاوان وفادار اور ایماندار ہے وہ وہی میرے انبھو میں آ سکتا ہے میں اب اپنے آدرش جیون ساتھی کو سوکار کرتا ہوں جب آپ شانتی اور گہری روچی سے ان گونوں اور لکشنوں کے بارے میں سوچیں گے جنہیں آپ اپنے من چاہے گئے ساتھی کے ساتھ پسند کرتے ہیں تو آپ اپنی مانسکتہ میں اس کا مانسک سمتولی بنا لیں گے پھر آپ کے اب چیتن من کا ادھگ گہرہ پر آپ دونوں کے دیوی ویدھان کی تحت ایک ساتھ لے جائے گا تیسری گلتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے شیلا بھی کئی سالوں سے پرشاشک کے پت پر کام کر رہی ہے حال ہی ہیں کرنا چاہتی تھی ایک ستر پر ایسا جیون چاہتی تھی جو دببو اور نشکری ہو تاکہ سویم نرنائک بھومی کا نبھا سکے ساتھ ہی اس کی ادھگ گہری آوشکتہ ایسے جیون ساتھی کی تھی جو اس کی برابری کا ہو اس کی اب چیتن تصویر ایسے ویکتی کو آکرشت کر رہی تھی جسے وہ چاہتی تو تھی لیکن شادی کے بعد اسے پتا چلا کہ اس کی باست وکتہ آوشکتہ پوری نہیں کرتا تھا اسے صحیح پرارتنا پرکری اپنا کر اس دوشکر کو توڑنا سیکھنا پڑا اس نے کس طرح نکاراتمک دوش چکر توڑا شیلا بھی نے آخر کار ایک سرل سچائی جان لی جب آپ یقین کرتے ہیں کہ آپ آدرش پارٹنر پا سکتے ہیں تو آپ اپنے وشواس کے انروپ ہی ہوگا اور اپنی طرف آدرش جیون ساتھی کو آکرشت کرنے کے لیے شیلا نے اس طرح کا بیقتی رکھ رہی ہوں جس کی میں گہرائی سے اچھا کرتی ہوں میں جس پوروش کو پتی کے روپ میں آکرشت کرتی ہوں وہ پراباوی سشکت پریم پون سفل ایماندار وفادار اور نشتھاوان ہے اسے مجھ سے پریم اور خوشی ملتی ہے میں اس کی بتائی رہ پر تحفے ہیں سدبھاونا خوش نوما دل اور سوست شریر وہ بھی مجھے یہی تحفے دیتا ہے یہ ساجہ ہے میں دیتی ہوں اور پاتی ہوں دیوی گیان یہ جانتا ہے کہ وہ پرش کہاں ہے اور میرے او چیتن کی ادھگ گہری بدھی مطا اب ہم دونوں کو اپنے جواب کے لیے دھنیواد دیتی ہوں اس نے اس طریقے سے ہر دن پرارتھنا کی صبح اٹھتے ہی اور رات کو سوتے سمئے اس نے اس وشواس کے ساتھ ان سچائیوں کی سکاراتم گھوش کی مستشک میں بار بار دھوہرانے سے وہ اس مانسک سمتولیے کے نکٹ پہنچ جائے جس کی اس تلاش تھی وہ سوچ نے لگی کہ کہ اس کی تلاش ادھوری تو نہیں رہ جائے گی اس نے پایا کہ وہ خود سے سوال پوچھ رہی ہے ڈامان ڈول ہو رہی ہے شنکاح کر رہی ہے اور ڈھل مل ہو رہی ہے اس مور پر اس نے خود کو یاد دلائیا کی ارسمیت بدھی مطا اس کام کو اپنے طریقے سے کر رہی ہے اس کے بارے میں چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب اسے کوٹ سے تلاق کا آخری آدیش مل گیا تو اس مکتی اور مانسک ستنترطہ کا گہرہ احساس ہوا اس کے بعد جلدی ہی اس نے پرمک کونفرنس میں بھاگ لینے شہر کے بار گئے تھے جس پل وہ اندر آئے وہ جان گئی تھی کہ یہ پروش ہے جس کے لئے پراتھنہ کر رہی تھی جاہر ہے ڈاکٹر کو بھی اس کا کی دنوں میں بہت اچھے کھلاڑی بھی رہ چکے تھے بھے گہرے ادھیاتم بھی تھے شیلہ کو جیون ساتھی مل گیا جس کے لئے اس نے پراتھنہ کی تھی ایسا اس لئے ہوا کیونکہ اس نے ان کا مانسک روپ سے تب تک دعویٰ کیا جب تک کی سنسرپتی کے بندو تک نہ پہنچ گئی ہو دوسرے شبدوں میں کہیں وہ مانسک اور بھاونات مکروپ سے اپنے بیچار کے ساتھ اکاکار ہو گئی اور یہ اس کا حصہ بن گیا کیا مجھے تلاق لے لینا چاہیے تلاق نتانت ویقتی سوال ہے اس کا کوئی حسام جواب نہیں ہو سکتا جو سب پر سہی بیٹھتا ہو جاہر ہے کچھ معاملوں میں تو تلاق ہی نہیں ہونی چاہیے دوسرے معاملوں میں تلاق سمسیا کا سمادھا نہیں ہے تلاق ایک ویقتی کے لیے صحیح اور دوسرے ویقتی کے اسے پیسے چھوڑا لیتا تھا اس مہیلہ کو بچپن سے سکھایا گیا تھا کہ شادی پویتر اور ستھائی ہوتی ہے تلاق انیتک ہے میں نے اسے بتایا کہ سچا ویواہ دو دلوں کا میل ہے اگر دو دل سامج سیر پریم اور ایمانداری میں ایک ہوتے ہیں تو یہ آدرش ویواہ ہے پریم کرنا دل کا پویتر کرم ہے میری بات سننے کے بعد وہ جان گئی کہ اسے کیا کرنا چاہیے وہ اپنے من میں جانتی تھی کہ ایسی کوئی دیوی نیم نہیں ہے جو اسے مجبور کرتا ہو کہ وہ دھونس میں رہے ڈاٹ کھاتی رہے اور پٹی رہے صرف اس لیے کیونکہ کسی نے ایک بار کہا تھا آج سے تم دونوں پتی پتنی ہو اگر آپ اس منجس میں ہوں کی کیا کرنا ہے تو مارک درشن مانگے جان لیں کی ہر سوال کا کوئی نہ کوئی جواب ہوتا ہے اور یہاں آپ کو ملے گا آپ کی آتما کی خاموشی میں آپ کو جواب ملے اس پر عمل کریں یہاں آپ سے شانتی میں بولتی ہے طلاق تک پہنچنا میں نے ایک بار ایک یوہ دمپتی سے بات کی جو شادی کے کچھ مہینے بعد ہی طلاق لے رہے تھے یوک کو لگاتار ڈل ستا تھا کہ اس کی پتنی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی اسے اس یکرتی کی آشنکہ تھی اور وہ مانتا تھا کہ اس کی پتنی اس کے پرتی وفادار نہیں تھی یہ وچار اسے بلی طرح ستانے لگے اور اس پر ہاوی ہو گئے اس کا مانسک نظریہ الگاؤ اور شنکہ کا تھا مہیلہ کے پرتی اداسین محسوس کرنے لگی لیکن یہ اس پرش کی بھاونا کا ہی پر نظریہ تھا الگاؤ کا محول پتی کے او چیتن من سے سنچالی تھو رہا تھا اور اس نے اس کے پیچھے کے مانسک پیٹرن کے انوروپ استثی یا کرم اتپن کر دیا یہ کریہ اور پرتی کریہ کا کارن اور پرنی کا در اور وشواث تھا تلاق من میں شروع ہوتا ہے تلاق سب سے پہلے من میں شروع ہوتا ہے کانونی کاریوہی باد میں ہوتی ہے یہ یوہ پتی پتنی دویش ڈر شنکہ اور کروط سے بھرے تھے اس طرح کا نجریہ پورے استثیت و کو کمجور کرتا ہے تھکا دیتا ہے اور پست کر دیتا ہے انہوں نے یہ جانا کی نفرت الگ کرتی ہے اور پریم ملاتا ہے انہیں احساس ہونے لگا کہ وہ اپنے مستشک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی مانسک کرم کے نیم کو نہیں جانتا تھا وہ اپنے دماغ کا دورپیوک کر ستبھاونا جتانے لگے وہ ایک دوسرے کے پرتی سامنجس سہت شانتی اور پریم پرسارت کرتے تھے تثہ ہر رات کو باری باری سے بھجن پرتے تھے ان کی سچی کوشش اور او چیتن من کو لابکاری سمویگو سے بھرنے کی بدولت ان کا ویوہی جیون ہر دن پہلے سے زیادہ سندر ہوتا جا رہا تھا چر چڑی پتنی کئی بار پتنی اس لیے چڑتی ہے کیونکہ اس پر دھیان نہیں دیا جاتا اس کی پریم اور سنہ کی نیسرگی اچھا ایسے طریقے سے ویقت ہوتی ہے جس سے اس کا جیون ساتھی اسے اور دور بھاگ نے لگتا ہے اپنی پتنی پر دھیان دے اور اس کی سراہ نہ کریں اس کے کئی اچھے گڑوں یا باتوں کی پریشنسہ کریں اور اسے اوپر اٹھائیں چرچڑے پن کا ایک اور پرکار جیون ساتھی کو کسی خاص طریقے سے چلانے کی اچھا یا جیون ساتھی کو دور بھگانے کا بہت ہی کارگر اٹھائے ہے پتی پتنیوں کو دھیان رکھنا ہوگا کہ وہ آکرام نہ بنے نہ ہی ایک دوسرے کے چھوٹے موٹے دوشوں یا گلتیوں کی تلاش میں جھوٹے رہے دونوں کو ہی اپنے جیون ساتھی کے سریجن آتمک اور عدود گنوں پر دھیان دینا چاہیے تثہ ان کی پرشنسہ کرنی چاہیے اگر کوئی پتی اپنی پتنی کی کسی بات یا کام پر اس کے خلاف سوچنے لگتا ہے یا وکرت مانسکتہ اپنا لیتا ہے تو منو ویجیانی روپ سے وہ ویعوی چار کر رہا ہے ایڈلٹری کا آرث ایڈول اپنی شادی کی قسموں کے پتی ورفادار نہیں ہے جن میں اس نے اسے جندگی بھر پریم کرنے چاہنے اور سممان کرنے کا وعدہ کیا تھا چپا کٹو اور دویش پون پوروش کوشش کر کے اپنی تیکھے ٹپنیوں کو نگل سکتا ہے اپنے مانسی کوشش کر کے وہ ویروت کی عادت سے باہر نکل سکتا ہے جب وہ اپنے اوچیتن من کی شانتی سامن جس اور پریم کے وچار رکھے گا تو وہ پائے گا کہ اسے نہ صرف پتنی بلکہ جیون میں باقی سبھی کے ساتھ جیادہ اچھے اور مدھر سمبند ہیں سدبھاونا پون اوستح اپنا لیں اور انتظر آپ کو شانتی تتہ سدبھاونا مل جائے گی بہت بڑی گلتی پڑوسیوں اور رشداروں سے اپنی ویوہیق سمسیاؤں یا مشکلوں کے بارے میں بات کرنا ایک بہت بڑی گلتی ہے مان لیں ایک پتنی اپنی پڑوسن جان اپنی ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے بہت جادہ پیتا ہے اور ہمیشہ اپمان کرتا رہتا ہے یہاں پتنی اپنے پتی کو سب کی نگھا میں گرا رہی ہے اور اپمان ات کر رہی ہے یہی نہیں اپنے پتی کی کمیہ گناتے سمیل درسل وہ اپنے بھیتر نمستہوں کو پنپنے کا موقع دے رہی ہے یہ ساری باتیں کون سوچ رہا ہے اور محسوس کر رہا ہے وہ خود اور جیسا آپ سوچ تدھا محسوس کرتے ہیں ویسے ہی آپ ہو جاتے ہیں رشت دار عام طور پر آپ کو غلط صلاح دیتے ہیں یہ عام طور پر پکش پات پون اور پور بھا گر سے گر ست ہوتی ہے کیونکہ یہ نشپ کتہ سے نہیں دی جاتی آپ کو ملنے والی صلاح اگر سوانیم نیم کی ابل نہ کر دے جو برمہان کا نیم ہے تو وہ نہ تو اچھی ہے اور نہ دمدار یاد رکھنا جروری ہے کہ دو انسان لڑائیاں اپنے تک ہی سمیت رکھیں اپنے جیون ساتھی کی آلوچ نہ یا نندہ سے بچیں اپنے جیون ساتھی کو بدل کر نیا بنانے کی کوشش نہ کریں پتی پتنیوں کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ان کے جیون ساتھی ہو بہو ان کی طرح بن جائیں انہیں بدلنے کی کوشش ان کا اپمان کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ وہ خود مہتوپون نہیں ہے یہ کوشش ہمیشہ مرکتا پون ہوتی ہے اور کئی بار تو ویوہی جیون کو تباہ بھی کر دیتی ہے کسی کو بدلنے کی کوشش اور اس کے گرو اور آتما سممان کو نشٹ کر دیتی ہے یا ہونے والی چڑ کو اگلے دن تک نہ ڈھویں رات کو سونے سے پہلے ایک دوسرے کو ہر کر بھی بات کے لیے ماف کر دیں آپ صبح جس پل جاگیں یہ دعویٰ کریں کہ مارک درشن دے رہی ہے شانتی سامجسی اور پریم کے ویچار اپنے جیون ساتھی پریوار کے سبھی سدسیوں اور پوری دنیا کی طرف پریشت کریں دوسرا قدم ناشتے کے سمی بھگوان کو یاد کریں سواد دشت بھوجن سمردھی اور سبھی نیامتوں کے لیے شکریہ آدھا کریں یا سنشت کریں کہ ٹیبل پر سمسی چنت یا بحث کی بات چیت نہ ہو یہی جیون ساتھی سے کہیں میں آپ کے سبھی کارے کو سہرہ نہ کرتا ہوں اور دن بھر آپ کی اور پریم تثہ سدبھاو نہ فیلاتا ہوں تیسرا قدم پتی پتنی کو ہر رات باری باری سے پرات نہ کرنی چاہیے اپنے جیون ساتھی کو اندیکھ نہ کریں اپنا پریم اور سراہنہ جتائیں نندہ آلوچنا اور چڑ کے بجائے سراہنہ اور سدبھاو کے ویچار رکھیں شانت گھر اور سخط بیباہی جیون بنانے کا طریقہ پریم سندرتا سدبھاو آپ چی سممان ایشور میں آستھا اور سبھی اچھی چیزوں کی نیو رکھنا ہے تی ویسویں ست اور اکرانوی بھجن ہیبروچ کے گیارو ادھیا اور ون کورین تیرو ادھیا کو پڑے تتہا سونے سے پہلے بائیبل کے مہان پرسنگ پڑے جب آپ ان سچائیوں کا احس کریں گے تو آپ کا ویوہی جیون دن و دن بہتر ہوتا جائے گا یاد رکھنے لائق پہلا مانسک اور آدھیا مکنی نیموں کی اجیان ہی سارے ویوہی دکھوں کا کارن ہے سات سات ویوہی پرارتنا کرنے پر آپ ایک سات بنے رہتے ہیں دوسرا طلاق کو روکنے کا سب سا اچھا سمج ویوہ سے پہلے ہے اگر آپ سیکھ لیتے ہیں کہ صحیح میں بندھتے ہیں ان کے دل ایک ہو کر دھڑکتے ہیں اور وہ آگے اوپر تثہ ایشور کی طرف بڑھتے ہیں چوتھا ویوہا خوشی کی گارنٹی نہیں ہے لوگ ایشور کے ساشوط ستیوں اور جیون کے ادھیاتمک مولیوں کے جریے خوشی پاتے ہیں پھر پرشن اور مہیلہ ایک کسی پورش یا مہیلہ میں کرتے ہیں پھر آپ کا او جیتن من آپ کو دیوی ویدھان میں ایک کر دے گا چھٹا آپ جیون ساتھی میں جو چاہتے ہیں اس کے مانسک سمتولی کو اپنی مانسکتہ میں بنا لیں اگر آپ جیون میں سچے ایماندار اور پریم پورن جیون ساتھی کو آکرشت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود ایماندار سچا اور پریم پورن بن ساتھ آپ کو شادی میں گلتیاں دھورانے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ سچ مجھ یقین کرتے ہیں کہ آپ کو آدرش جیون ساتھی مل سکتا ہے تو آپ کو اپنے وشواس کے انروپ ہی ملے گا وشواس کرنا کسی چیز کو سچ مان نہ ہے اپنے آدرش ساتھی کو مان سکتا روپ سے اسی سمجھ سوکار کریں آٹھ اس بات پر حیران نہ ہو کہ جس جیون ساتھی کے لئے آپ رات نہ کر رہے ہیں وہ کیسے کیوں اور کہاں ملے گا اپنے او چیتن من کی بدھی مط پر پور بھروس رکھیں اس کے پاس اپنے لکش کو پانے کی شکتی ہے آپ کو اس میں کوئی ہستک شیپ نہیں کرنا ہے نو یدی آپ اپنی جیون ساتھی کے پرتی دور بھاونا دشمنی گبار اور چڑھ رکھتے ہیں تو آپ مانسک روپ سے تلاق شدہ ہیں آپ مانسک روپ سے اپنے مستش میں اس کی گلتیوں پر دھیان کے اندر کر رہے ہیں اپنی ویوہی کسموں پر چلیں میں جیون بھر اسے پریم اور سممان دینے کا بادہ کرتا ہوں دس اپنے جیون ساتھی کے پرتی در کے ویچار رکھنا بند کر دیں پریم شانتی سدبھاو اور تادامی کے ویچار رکھیں آپ کا ویوہی جیزون دنوں دن ادھک سندر اور عدبوت ہوتا جائے گا گیار ایک دوسرے کے پرتی پریم شانتی اور سدبھاو پرسارت کریں آپ کا اب چیتن من ان کمپنیوں کو پکڑ لیتا ہے جس سے آپ سی پریم اور سنیح کا بھوکا ہوتا ہے اس کے کئی اچھے گنوں کی تاریف کریں اور اسے اوپر اٹھائیں اسے دکھائیں کہ آپ اسے پریم کرتے ہیں اور اس کی سراح نہ کرتے ہیں تہر جو جیون ساتھی ایک دوسرے سے پریم کرتے ہیں وہ شبد کرم یا من میں کوئی پریم پاس نہیں چاہتے ہیں اس طرح آپ کو اپنی بیوہی سمسیاؤں کے بارے میں رشداروں یا دوستوں سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کی سلاح کی ضرورت ہو تو آپ کسی پرشکشت سلاح کار کے پاس جائیں پندروا کبھی بھی اپنے پتی یا پتنی کو بدل جو بیوہی سمبھند کے لیے گھاتک سابیت ہو سکتی ہے اپنا دوسرا سنسکرن بنانے کی کوشش سے بچیں سول ایک سات پرارتنا کریں تو ایک سات بنے رہیں گے بیگیانک پرارتنا سبھی سمسیائیں سلجھا دیتی ہے مانشک روپ سے اپنی پتنی کی ویسی تصویر مانشک تصویر دیکھتے رہیں گے تو آپ انہوہ کریں گے کہ آپ کا ویوہی جیون سورگ بن چکا ہے جو ست بھاو اور شانتی سے بھرا ہے ادھی 15 آپ کا اوچیتن من اور خوشی امریکی منو ویجیان کے پتا مہ ویلیم جیمز نے کہا تھا کہ 19 وی صدی کی سب سے مہان خوش بھاو اک شاستر کے شیطر میں نہیں تھی سب سے بھڑی خوش آستھ سے پریدت اوچیتن کی شکتی تھی ہر انسان میں شکتی کا اوسیمید بھنڈار ہے جو دنیا کی کسی بھی سمسی کو پراست کر سکتا ہے سچی اور ستھائی خوشی آپ کے جیون میں اس دن آئے گی جب آپ کو سپش احساس ہو جائے کہ آپ کسی بھی کمجوری سے اُبر سکتے ہیں جب آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ کا اوچیتن آپ کی سمسی کو سلجھا سکتا ہے آپ کے شریر کا اپچار کر سکتا ہے اور آپ کو آپ کے سپنوں سے بھی زیادہ سمردھی دلا سکتا ہے جب آپ کی اپنے سپنوں کے جیون ساتھی کے ساتھ سگائی ہوئی تھی تو آپ بہت خوش ہوئے تھے شاید آپ کو تب بھی بہت خوش ہوئے ہوگی جب آپ کالیج سے گریجویٹ ہوئے ہوئے جب آپ کی شادی بہرحال چاہے یہ انبھو کتنے ہی ادبوت ہو لیکن یہ سچی ستھائی خوشی نہیں دیتے یہ سارے انبھو ارس تھائی ہیں The Book of Proverbs جانتی ہے اور جواب دیتی ہے جو بھی ایشور میں بھروسہ کرتا ہے وہ سکھی ہے جب آپ ایشور پر بھروسہ کرتے ہیں کہ سبی کشیتروں میں آپ کا نیترط نینترن اور نردیشن کریں گے تو آپ سنت ولit شانت اور آرام دے ہو جائیں گے جب آپ سب کے پرتی پریم شانتی اور سد بھاونا پرساریت کرتے ہیں تو آپ درسل اپنے جیون کی خوشی کی گگن چمبی عمارت بنا رہے ہیں آپ کے پاس خوشی چننے کی سوط تنترط ہے یہ بہت آسان دیکھتا ہے اور یہ ہے بھی شاید اس لئے لوگ خوشی کی رہا پر لڑکڑا جاتے ہیں بے خوشی اور سادگی بھری کنجی کو نہیں دیکھ پاتے جیون کی مہان چیزے آسان پرگتی شیل اور رچنات مک ہے جو بھی چیزے سچ ہے جو بھی چیزے ایماندار ہیں جو بھی چیزے نیای پون ہیں جو بھی چیزے شد ہیں جو بھی چیزے پیاری ہیں اور جو بھی چیزے اچھی پرتش تھا کی ہیں اگر کوئی گن ہے اور اگر کوئی پرشن سا ہے تو ان کے بارے میں سوچیں خوشی کیسے چنیں اسی سمائے خوشی چنیں یہاں کام ایسے کریں صبح اپنی آنکھ کھولتے ہی خود سے کہیں دیوی ویدھان آج اور ہر دن میرے جیون کا سنچالن کرتا ہے ساری چیزے آج میرے بھلے کے لئے کام کرتی ہے یہ میرے لئے ایک نیا اور عدبود دن ہے اس اور شانتی ہے جب بھی میرا دھیان اچھائی اور سریجنا آتمک سے بھڑکے گا تو میں اس چیز کے بارے میں تتکال سوچنے لگوں گا جو سندر اور اچھی ہے میں ادھیاتمik اور مانسک چمبک ہوں میں اپنی اور ان سبھی چیزوں کو آکرشت کرتا ہوں جو مجھے نیامتیں دیتی ہیں اور سمرد کرتی ہیں آج میں اپنے سبھی کاموں میں عدبھut سفلتا پاؤں گا نشش تروپ سے آج میں دن بر خوش رہوں گا ہر دن اسی طرح شروعات کریں پھر آپ خوشی کا چناؤو کریں گے اور خوش تتھا پرفلت رہیں گے اس نے خوش رہنے کی عادت ڈال لی کئی سال پہلے میں آئی لینڈ کے پشتیمی کنارے پر کونے ماراک میں ایک کسان کے گھر لگ بھگ ایک ہفتے ٹھہرا میرا میجوان ہمیشہ گنگوناتا اور سیٹی بجاتا رہتا تھا بھائی اتنا خوش نما تھا کہ میں اس سے اس کی خوشی کا راج پوچھ لیا یہ میری عادت ہے اس نے جواب دیا جب میں صبح جات ہوں اور جب میں رات کو سونے جاتا ہوں تو اپنے پریوار فصل جانوروں کو دعائیں دیتا ہوں اور عدد فصل کے لیے ایشور کو دھنیوا دیتا ہوں اس کسان نے چالیس سال سے زیادہ سمائے پہلے یا عادت ڈالی تھی جس آپ جانتے ہیں نیمیت روپ سے دھوہرائے جانے پر وچار اور چیتن من میں پہنچ جاتے ہیں اور عادت بن جاتے ہیں اس نے سمجھ لیا تھا کہ خوشی ایک عادت ہے خوش رہنے کی اچھا ہونی چاہیے خوش ہوتے ہیں کہ اگر کسی عادت اچھی سکت خبر سے اچانک خوش ہو جائیں تو وہ اس مہیلہ کی طرح پرت کریں جس نے مجھ سے ایک بار کہا تھا اتنا خوش ہونا ٹھیک نہیں ہے وہ اپنی پرانی مانسک سندرشنہ کے اتنے آدھی ہو چکے ہیں کہ انہیں خوشی سہج تھپ 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 کر کہتی تھی میرا آرثرائٹس آج بری حالت میں آج میں باہر نہیں جا سکتی میرا آرثرائٹس مجھے دکھی کر رہا ہے مہیلہ کی اس اس تثی کے کارن اس کے بیٹے بیٹی اور پڑوسی اس کا دھیان رکھتے تھے درسل اس کارن وہ اپنے آرثرائٹس کو پسند کر تھی وہ اپنے دکھ کو پسند کر تھی اپنے او چیتن من کی اس طر پر وہ خوش نہیں ہو نا چاہتی تھی میں اس میں اس بائیبل کی کچھ پنگتی کر دی اور کہا اگر وہ ان سچائیوں پر دھیان کے ان رت کرے گی تو اس کا مانسک نظریہ بے شک بدل جائے گا اس کی آستھ اور وشواس اس سوست کر دیں گے اس نے اس میں دلچسپی نہیں لی کئی لوگوں کی طرح وہ بھی عجیب مانسک چندہ کی شکار تھی جسے وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اس دکھی اور پریشان رہنا پسند تھا یا کم سے کم اس دکھ سے ملنے والے لاب پسند تھے دکھ کیوں چند کئی لوگ دکھ کو چند اور انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کر رہے ہیں بیش طرح کے وچار رکھتے ہیں آج کا دن برا ہے ہر چیز گڑ بڑ ہونے والی ہے میں سفل نہیں ہو پاؤں گا ہر ویکتی میرے خلاف ہے دھندہ برا ہے اور یہ پہلے سے زیادہ برا ہونے والا ہے میں ہمیشہ دیر سے پہنچتا ہوں مجھے کبھی سنہیر موکھے نہیں ملتے ہیں بھیک کر سکتا ہے لیکن میں نہیں کر سکتا اگر صبح صبح آپ کا یہ مانسک نجریہ رہتا ہے تو آپ سے تیہ ہوتی ہے کی آپ کی دماغ میں کیا چلتا ہے مہان رومن دارشنیق مارکس اور ایلیس نے کہا تھا انسان کا جیون اس کے وچاروں سے بنتا ہے انیس وی صدی کے اگرنی امریکی دارشنیق رالف والڈو امرسن نے کہا تھا انسان ویسا ہی ہوتا ہے جیسا سارے دن سوچتا ہے جو وچار آپ آدتن اپنے مستشک میں رکھتے ہیں وشاری رکھ وہ بھوتک روپ سے پرکٹ ہو جاتے ہیں یا سنشت کریں کہ آپ نکاراتم پراجی وادی بڑے یا نراشا جنک وچار نہ رکھیں اپنے مستشک کو بار بار یاد دلائیں کہ آپ اپنی مانسکتہ کے باہر کچھ انبھو نہیں کر سکتے اگر میرے پاس دس لاکھ ڈالر ہوتے تو میں سکھی ہوتا دولت اپنے آپ میں آپ کو سکھی نہیں بنا سکتی دوسری یا سکھ میں بادک بھی نہیں ہوتی ہے آج کئی لوگ نئی چیزیں خرید کر سکھ پانی کی کوشش کرتے ہیں بہترین ٹیلی ویزن نوین تم کار مہنگ ڈیزائنر کپڑے فار ماؤز لیکن سکھ اس طرح سے خریدہ یا پایا نہیں جا سکتا سکھ کا سامراج آپ کے ویچار اور بھاونا میں ہیں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ سکھ اتپن کرنے کے لیے کسی گھٹنا کی ضرورت ہوتی ہے کچھ کہتے ہیں اگر میں میئر بن جاؤں کورپوریشن کا سیو بن جاؤں یا اکھبار کے سوسائیٹی پیج پر میری فوٹو خشب جائے تو میں سکھی ہو جاؤں گا سچ تو یہ ہے کہ خوشی ایک مانسک اور ادھیاتمی کا وستہ ہے رموشن یا بہاری سممان خوشی نہیں دے سکتے آپ کی شکتی خوشی اور سکھ تو اس بات میں نہیں تھے کہ آپ اب جیتن من میں نواز کرنے والے دیوی ویدھان تتہ صحیح کرم کے نیم کا پتہ لگا لیں اور ان صدحانت کو اپنے جیون کے سب شتروں میں لاغو کریں اسے مانسک شانتی کی فصل کی روپ میں خوشی ملی جب میں کچھ سال پہلے سین فرانسسکو میں بھاشن دے رہا تھا تو ایک ویقتی میرے پاس آیا وہ بہت دکھی اور نراش تھا کیونکہ اس کا بزنس داما ڈول تھا وہ ایک کمپنی کا جنرل منیجر تھا اس کے دل میں کمپنی کے پریسیڈنٹ اور وائس پریسیڈنٹ کے پتی دویش بھرہ تھا اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ویچاروں کا ویروت کر کے کمپنی کو ویناش کی دشا میں لے جا رہے تھے کمپنی کا گھوشنا کرتا ہے ساری کمپنی میں کام کرنے والے سبھی کرمچاری ایماندار سچے سہیوگی وفادار اور سب کے پرتی سدبھاونا سے بھرے ہیں ویس کمپنی کے ویقاس کلیان اور سمردی کی جنجیر میں مانسک تدھا آدھیاتمی کڑیاں ہیں میں اپنے دو سہیوگیوں اور کمپنی کے باقی سبھی لوگوں کے لیے اپنے ویچاروں شبدوں اور کاریوں میں پریم شانتی تتہ سدبھاونا پرسادیت کرتا ہوں ہماری کمپنی کے پریسیڈنٹ اور وائس پریسیڈنٹ کو سبھی کاموں میں ایشور کا مارک درشن مل رہا ہے میرے او چیتن من کی اور سمیت بدھی مطاب میرے سارے دوار سارے نیرنے لیتی ہے ہمارے سبھی بزنس سودوں اور پرسپرک سمبندوں میں سدبھاو نیہید ہے میں آفیس جانے سے پہلے شانتی پریم اور سدبھاونا کے سندیش وحق بھیستہ ہوں کمپنی میں کام کرنے والے سبھی لوگوں کے دلو دماغ میں شانتی اور سدبھاو قائم رہے جن میں میں بھی شامل ہوں میں آباس تھا وشواس اور بھروسے کے ساتھ ایک نئی دن کی شروعات کرنے جا رہا ہوں اس بزنس ایکسی کیوٹیوٹیو نے یہ وچار سچ مانتے ہوئے سبح تین بار دھیرے بھاونا کے ساتھ دوھرائے دن میں جب بھی اس کے من میں ڈر یا غصے کے وچار آتے تھے وہ خود سے کہتا تھا شانتی سدبھاو اور سنتولن ہر سمئے میرے مستشک پر شاشن کرتے ہیں جب وہ اس طریقے سے اپنے مستشک کو انشاشت کر رہا تو ہانی کارک وچار آنے بند ہو گئے اور اس کے من میں شانتی آ گئی اس نے شانتی کی فصل کٹی بعد میں اس نے مجھے لکھا کہ مستشک کو ویوستت کرنے کے لگ بھگ دو سپتہ بعد پریسیڈنٹ اور وائس پریسیڈنٹ نے اسے اپنے آفیس میں بلا کر اس کے کام تتھا نئے سرجناتمک ویچاروں کی پریسیڈنسہ کی انہوں نے یا ٹپنی بھی کی کہ کتنے سو بھاگ شالی ہیں جو انہیں ایسا جنرل مینجر ملا ہے اسے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ بیق خود میں خوشی پا سکتا ہے باد یا ٹھونٹ مہا نہیں ہے برسو پہلے ایک دوست نے مجھے گھوڑے کی کہانی سنائی ایک بار یہ گھوڑا سڑک کے کنارے تھونٹ کے پاس بیٹھے سامپ سے ڈر گیا اس کے بعد وہ تھونٹ کے پاس آتے ہی گھوڑا بدک جاتا تھا کسان نے تھونٹ کو خودا اسے جلا دیا اور اس جگہ کو سمتل کر دیا لیکن اس سے در کیا اس نے شکایت نہیں کی وہ رویا نہیں اس کے بجائے اس نے اصفلتہ کے تھونٹ کو اکھار فکام اپنی آنترک شکتیوں پر بھروسہ کر کے اپنے ڈر کے سبھی ویچاروں اور پرانی نراشاؤں کو دور کیا خود پر یقین کریں آپ سفل وہ سکھی بن جائیں گے سب سب سے اچھے لوگ نہ صرف سب سکھی ہوتے ہیں بلکہ عام طور پر سفلتہ سے جینے کی کرا میں بھی ماہیر ہوتے ہیں ایشور آپ کے بھیتر سب سب سن اونچہ اور سب اچھا ہے ایشور کے پریم پرکاش ستی اور سندرتہ کو ادھی پیشت کریں گے تو آپ دنیا کے رکھیں تب بھی جب آپ سبح جا گئیں اور پورے دن تتھا جب آپ سونے جائیں باہری چیزوں سے پرہ بلکہ ان سب ہی کو ایشور کو سمر پت کر دیں سکھ کی پائیدانوں کا سنشیق پہلا ویلیم جیمز نے کہا تھا کہ 19 سدی کی سب سے بڑی خوش دوسرا آپ کے بھی تر جبردست شکتی ہے جب آپ اس شکتی میں پرم وشواس کرنے لگیں تو آپ سکھی ہو جائیں گے تب آپ اپنے سپنوں کو ساکار کر پائیں گے تیسرا آپ اپنے او جیتن من کی عدبو شکتی دوارا کسی بھی پراجے پر ویجی پا سکتے ہیں اور کسی بھی منو کامنا کو پورا کر سکتے ہیں یہ اس واقعے کا مطلب ہے کہ جو ویakti ایشور میں بھروسہ کرتا ہے وہ سکھی ہوتا ہے چوتھا آپ کو خوشی کا چناؤ کرنا ہوگا آپ کو خوشی ایک عادت بنانی ہوگی یا ایک اچھی عادت ہے جس پر اکثر ویچار کرنا چاہیے جو بھی چیزیں جو بھی چیزیں اماندار ہیں جو بھی چیزیں جائی پون ہیں جو بھی چیزیں شد ہیں جو بھی چیزیں پیاری ہیں جو بھی چیزیں اچھی پرت Τیشتہ کی ہیں اگر کوئی گن ہے اور اگر کوئی پریشن سا تو ان کے بارے میں سوچem 5. جب آپ صبح اپنی آنکھیں کھولیں تو خود سے کہیں میں آج خوشی کا چناؤ کرتا ہوں میں آج سفلتہ کا چناؤ کرتا ہوں میں آج صحیح کام کرنے کا چناؤ کرتا ہوں میں آج سبھی کے لیے پریم اور صدبھاونا کا چناؤ کرتا ہوں میں آج شانتی کا چناؤ کرتا ہوں اس سکاراتما گوشنا میں جیونتتہ پریم اور دلچسپی بھریں گے تو آپ کو خوشی مل جائے گی 6. ہر دن کئی بار اپنی سبھی نیامتوں کے لیے شکریہ آدھا کریں اس کے علاوہ اپنے پریوار کے صدسیوں، صحیح یوگیوں اور ساری دنیا کی شانتی، خوشی تتہ سمردی کے لیے پراتھنا کریں 7. آپ کے من میں کچھ رہنے کی سچی اچھا ہونی چاہیے بینا اچھا کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے اچھا کلپنا اور آستھا کے پنکھوں کے ساتھ کی گئی کام نہ ہے اپنی اچھا کے ساکار ہونی کی کلپنا کریں اس کی واسطلکتہ محسوس کریں اور یہ ساکار ہو جائے گی خوشی پراتھنا کے جواب میں ملتی ہے 8. لگاتا, ڈر, چنتا, گصے, نفرت اور ارسفلتا کے ویچاروں کو چھوچ کر آپ نراش اور دکھی بن جائیں گے یاد رکھیں آپ کی جندگی ویسی ہی ہے جیسا آپ کے ویچار اسے بناتے ہیں 9. آپ دنیا کے سارے پیسے سے بھی خوشی نہیں خرید سکتے کچھ کروڑپتی خوش ہیں, کچھ دکھی ہیں 10. جن لوگوں کے پاس بہت کم دولت ہے ان میں سے کچھ دکھی ہیں تو کچھ سکھی ہیں کچھ ویواہیت لوگ خوش ہیں اور کچھ دکھی ہیں کچھ ار ویواہیت لوگ خوش ہیں اور کچھ دکھی ہیں خوشی کا سامراجی آپ کے ویچار اور بہاونا میں ہے 10. خوشی شانت مستشک کی فصل ہے 10. اپنے ویچاروں کا لنگر شانتی, سنتولن, سرکشا اور دیوی مارگ درشن پر باندھیں آپ کا مستشک خوشی اتپن کر دے گا 11. آپ کی خوشی میں کوئی بادہ نہیں ہے 12. اپنے بھیتر کے ایک ماتر رشناطمک سدھانت سے پریڑ نہ لیں آپ کا ویچار کارن ہے اور نیا کارن نیا پرینامت پر نہ کرتا ہے خوشی کا چناو کریں 12. سب سے سکھی ویقتی وہ ہے جو اپنے بھیتر کے سب سے اونچے اور اچھے سوروب کو باہر لاتا ہے ایشور کا سب سے اونچا تھا سب سے اچھا ہے اور آپ کے بھیتر ایشور کا سامراجی ہے سوہلوان ادھیا ہے آپ کا اوچیتن من اور سدبھاونا پون مانویے سمبند آپ نے اس پستک کے ادھیان میں ایک بہت مہتوپون اودھارنائیہ سیکھی ہے کہ آپ کا اوچیتن من ایک ریکارڈنگ مشین کی طرح ہے جو نشتھا پوروک اس پر چھوڑی گئی شہر چھاپ کو دوبارہ اتپن کر دیتا ہے یہ بھی ایک کارن ہے کہ سورنیم نیم یعنی کی گولڈن رول دوسروں کے ساتھ سدبھاونا پون سمبند بنانے اور بھنائے رکھنے میں کتنا مہتوپون ہیں آپ دوسروں سے اپنے لیے جیسا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی کریں اس سبق کے باہری اور آنترک دونوں ارث ہیں آنترک ارث آپ کے چیتن اور اب چیتن من سے سمبندت ہے بائبل کے اس سندیش کے انسار جیسا آپ چاہتے ہو کی لوگ آپ کے بارے میں سوچیں ویسا ہی آپ ان کے بارے میں سوچیں جیسا آپ چاہتے ہو کی لوگ آپ کے بارے میں محسوس کریں ویسا ہی آپ ان کے بارے میں محسوس کریں جیسا آپ چاہتے ہو کی لوگ آپ کے پرتی کام کریں ویسا ہی آپ ان کے پرتی کام کریں ادھارن کے لیے ہو سکتا ہے آپ آفیس میں کسی کے پرتی نمر اور شالین ہو لیکن اس کے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں آلوچ ناتمک اور دویش پونڈ ویچار رکھتے ہیں اس طرح کے نکاراتمک ویچار آپ کے لیے بہت بناشکاری ہیں یہ جہر کھانے کی طرح ہے آپ جو نکاراتمک ارجہ اتپنگ کر رہے ہیں وہاں آپ کی سفورتی، اتصاہ، شکتی، مارک درشن اور صدبھاونا کم کر دیتی ہے جب یہ نکاراتمک ویچار اور بھاو آپ کے اوچیتن میں اتر جاتے ہیں تو وہی آپ کے جیون میں تمام طرح کی مشکلیں اور روگ اتپنگ کر دیتے ہیں دوسروں کے ساتھ سکت سمبندوں کی سفل کنجی ملیانکن نہ کریں تاکہ آپ کا ملیانکن نہ کیا جائے کیونکہ جیسا ملیانکن آپ کرتے ہیں بیسا ہی آپ کا ملیانکن ہوگا اور جس پیمانے پر آپ ملیانکن کرتے ہیں اسی پیمانے پر آپ کا بھی ملیانکن ہوگا دوسروں کے ساتھ صدبھاونا پون سمبندوں کی کنجی ان پنگتیوں کے قریبی ادھیان اور ان میں چھپی سچائی پر عمل کرنا ہے مولیانکن کرنے کا عرث سوچنا اور کسی مانسک فیصلے یا نشکرش پر پہنچنا ہے دوسری وقتی کے بارے میں آپ کے مند میں جو ویچار ہیں وہ آپ کا ہے کیونکہ آپ ہی اسے سوچ رہے ہیں آپ کے ویچار رشناتمک ہیں اس لئے آپ سامنے والے کے بارے میں جو سوچ اور محسوس کر سکتے ہیں اسے درسل اپنے انبھاو میں اتار رہے ہیں جو سجھاو آپ کسی دوسرے کو دیتے ہیں وہ آپ خود کو بھی دیتے ہیں کیونکہ آپ کا مستشک ہی رشناتمک سادن ہے اس لئے یہاں کہا گیا ہے جیسا آپ مولیانکن کریں گے ویسا ہی آپ کا مولیانکن ہوگا اس کا یہ مطلب ہے کہ دوسروں پر پیمانے اور مان دنڈ لاغو کر کے آپ اپنے افجیتن میں ان مان دنڈوں اور پیمانوں کو اتار رہے ہیں جنہیں یہ آپ پر لاغو کرے گا جب آپ اس نیم کو جان جاتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کا افجیتن من کس طرح کام کرتا ہے تو پھر آپ دوسروں کے پرتی سوچنے محسوس کرنے کام کرنے میں ہمیشہ سابدھان رہیں گے کیونکہ ایسا کر کے آپ اپنے پرتی صحی کرم بھاو اور ویچار کی استثی بنا رہے ہیں جس پیمانے سے آپ مولیانکن کریں گے اسی سے آپ کا مولیانکن ہوگا آپ دوسروں کے ساتھ جو بھلائی کرتے ہیں وہ اسی پیمانے سے آپ کی اور لٹے گی اور آپ جو بڑائی کرتے ہیں وہ بھی آپ کے مستشک کے نیم ان کے انروپ آپ کی اور لٹے گی اگر کوئی کسی کو دھوکا دیتا ہے تو وہ دراصل خود کو دھوکا دے رہا ہے اس کا اپراد بھود اور نقصان کا بھاو انت دہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی کا اس سمیہ نقصان کی اور اکرشت کرے گا اس کا اوچیتن اس کے مانسک کام کا ریکارڈ رکھتا ہے اور مانسک ارادے یا پریڑنا کے انروپ پرتی کریا کرتا ہے آپ کا اوچیتن من نشپکش اور اپریورتنیہ ہے یہاں نہ تو ویقتیوں میں بھید کرتا ہے اور نہ ہی کسی طرح کے دھارمک پنچ یا سنسطھا میں یہاں نہ تو دیالو ہے اور نہ ہی پرتیشودہاتمک آپ دوسروں کے بارے میں جن طریقے سے سوچتے ہیں محسوس کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں وہی انتطح آپ کی اور لوٹتا ہے اکبار کے لیکھوں نے اسے بیمار کر دیا اب خود پر نجا ڈالیں لوگوں اسطحیوں اور پریشتیوں پر اپنی پرتکریہوں پر گوھر کریں بات کے ادھیان کے لیے انہیں کسی نوٹ بک میں لکھ لیں آپ دن کی گھٹناوں اور اکباروں پر کیسی پرتکریہ کرتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کی باقی سب لوگ غلط ہیں اور صرف آپ ہی صحیح اگر خبر آپ کو وچھلیت کرتی ہے تو یہاں آپ کی کمی ہے کیونکہ آپ کے نکراتمک بھاہوں سے ہی آپ میں شانتی اور صدبھاؤ چھین لیے گئے ہیں ایک محلہ نے مجھ سے اپنے پتینی کے ماملے میں مدد لینے آئی اس نے بتایا کہ اکبار میں کچھ کالنسٹوں کے لیک پڑھنے پر وہ بھننا جاتا تھا محلہ نے کہا کہ گصے اور اتجنا کے دباؤ میں یہاں ستت پرکریہ اس کے ہائی بڑڈ پریشر کیلئے بہت بوری تھی ڈاکٹر نے اسے کہہ دیا تھا کہ اسے بھاوناتنک پریورتن کر کے اپنے تناو کو کم کرنے کا کوئی طریقہ خوجنا چاہیے میں نے اس ویقتی کو بلا کر سمجھایا کہ اس کا مستشک کس طرح کام کرتا ہے وہ سمجھ گیا کہ اکبار میں چھپے لیک پر گصہ ہونا بھاوناتنک اپریپکوتا کا سوچت تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا گصہ اس کے دماغ اور شریر کو نقصان پہنچا رہا تھا اسے یہ احساس ہونے لگا کہ اسے لیکھ کو اپنی بات کہنے کی سوتنطرطہ دینا چاہیے بھلے ہی وہ اسے راجنیتک دھارمک یا کسی انیہ طریقے سے احساس ہمت ہو اسی طرح سے لیکھ کو اسے یہ سوتنطرطہ دینا چاہیے کہ وہ اکبار کو پتر لکھ کر اس کی پرکاشک ٹپنیوں سے احساس ہمتی ویقت کر دے اس نے سیکھا کہ ناراج ہوئے بینا احساس ہمت ہو سکتا ہے اسے سرد سچائی کا پتا چل گیا کہ دوسروں کو کچھ کہنے یا کرنے کا اس پر کوئی پر بھاو نہیں پڑتا اس کے بجائے دوسروں کے کہنے یا کرنے پر اس کی اپنی پرتکریہ مہتوپون ہوتی ہے اس اسپشٹی کرن سے اس آدمی کے علاج میں مدد ملی تھوڑے ابھیاس کے بعد اس نے اپنے صبح کے آویش پر کابو پا لیا اس کی پتنی نے بعد میں مجھے بتایا کہ آخر کار اس نے لیکھوکو کی باتوں پر ہسنا سیکھ لیا اس نے اپنی پربل پرتکریہ پر ہسنا بھی سیکھ لیا اب اکباروں کے لیکھو میں اسے وچھلیت کرنے چڑھانے یا پریشان کرنے کی شکتی نہیں رہی اب اس کے بڑے ہوئے بھاونات مک سنتولن اور شانتی کے کارن اس کا بلٹ پریشر کابو میں ہے مجھے عورتوں سے نفرہ تھے لیکن پوروش پسند ہیں سنثیا آر ایک بڑی کمپنی میں ایکزیکیوٹیو سیکیٹری تھی وہاں میرے پاس اس لیے آئی کیونکہ اس کے من میں اپنے آفیس کی کچھ مہیلاؤں کے پرتیب بہت کروہت تھی اسے یقین تھا کہ وہ اس کے بارے میں گپشپ کرتی تھی اور جھوٹی افوائیں فیلاتی تھی جب میں نے پوچھا تو اس نے سوکار کیا کہ اس کی مہیلاؤں کے ساتھ سمبندوں میں بہت سی دکھتیں آتی ہیں اس نے کہا مجھے عورتوں سے نفرت ہے لیکن پوروش پسند ہیں جب میں نے اس سے آگے بات چیت کی تو مجھے پتا چلا کی سنثیا اپنے ادھینست کرمچاریوں سے بہت دم بھی اکھر اور چھڑ چھڑی آواز میں بولتی تھی اس کے بولنے کے لائجے میں گھمن چھلکتا تھا اور میں سمجھ گیا کہ اس کے انداز میں کیوں لوگ چھڑتے تھے حالانکہ اسے اس بات کا احساس بھی نہیں تھا اس کے لیے مہتپون مددہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ کام کرنے والی عورتوں کو اس کی سمسیائیں بڑھانے میں مجھا آتا تھا اگر آپ کے آفیس یا فیکٹری میں سبھی لوگ آپ سے چھڑ ہوتی ہے تو کیا یہا سمبھب نہیں ہے کہ چھڑ اور پریشانی آپ کے ہی کسی اوچیتن پیٹن یا مانسک وچار سے اتپن ہو رہی ہو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اگر آپ کتے سے نفرت کرتے ہو یا ڈرتے ہو تو وہاں کھونکھار پرتیگریہ کرے گا دراصل جانور آپ کے اوچیتن کمپنوں کو بھاپ لیتے ہیں اور اسی کے انسار پرتیگریہ کرتے ہیں کیا یہ کہنا اوچیت نہیں ہوگا کہ اس ماملے میں انسان بھی کتوں بلیوں اور انیپرانیوں جتنے سنویدشند ہوتے ہیں عورتوں سے نفرت کرنے والی اس مہیلہ کو میں نے پرارتنا کی ایک پرکریہ سجھائی میں نے اسے بتایا کہ جب وہ خود کو ادھیاتمک مولیوں سے بھر لے گی اور جیون کی سچائیوں کی سکاراتمہ گھوشنا کرنے لگے گی تو عورتوں کے پرتی اس کی نفرت پوری طرح گائب ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی اس کی آوات سے گھمڑ کا پٹ بھی چلا جائے گا جس کے ذریعے اس کی نفرت عورتوں تک پہنچتی تھی وہ یہ جان کر حیران تھی کہ ہماری بھاہم نائم بولنے کامو لکھنے اور جیون کے باقی پہلووں میں دکھ جاتی ہے ہماری باتچیت کے بعد سنتھیا نے اپنے دویش پون اور گسیل بیوہار کو ختم کر دیا اس نے پراتنا کی عادت ڈال لی وہ ہر دن سونی عوجت طریقے سے اور لگاتار اپنے آفیس میں اس کا ابھیاس کرتی تھی اس نے اس پراتنا کا سفلتہ پوروک پریوک کیا میں پریم شانتی اور آرام سے سوچتی ہوں بولتی ہوں اور کام کرتی ہوں میں اب ان سب ہی پریوک شانتی سیشنطہ اور دیالتہ پرساریت کرتی ہوں جو میری آلوچ نہ کرتے ہیں اور میرے بارے میں گپ شپ کرتے ہیں میں اپنے بھیتر کے صدب سیحت اور شانتی کے سدھانت کے درشتی کون سے سوچ ہوں بولتی ہوں اور کام کرتی ہوں رشناطم جیان سبھی چیزوں میں میرا نترت و نیانت رن اور مارگ درشن کرتا ہے پرارتنا کے سدھی آئے نے اس کی جندگی بدل دی اس نے پایا کہ اس کے آفیس میں آلوچ نہ اور چڑھ کا مہو دھیرے دھیرے گائب ہو گیا سات کام کرنے والی مہیلائیں جیون کی یاطرہ میں اس کی ساتھی اور سہیلیاں بن گئی اس نے یہ سچائی جان لی کہ ہمارے پاس دوش دینے اور بدلنے کے لیے ہمارے سیوائے کوئی نہیں ہوتا اس کی آنترک بھاشا نے اس کا پرموشن روح دیا ایک دن جیم ایس نامک سیلس مین مجھ سے ملنے آیا وہاں میرے سیلس مینیجر کے کارن پریشان اور بری طرح بچھلک تھا جیم دس سال سے کمپنی میں تھا لیکن اسے کبھی پرموشن یا پرشن سا نہیں ملی تھی اس نے مجھے اپنی بکری کے آنکڑے دکھائے میں آسانی سے دیکھ سکتا تھا کہ وہ اس علاقے کے انی سیلس مینیجر کے آنکڑے سے اچھے تھے اس کا اس پشتی کرن یہ تھا کہ سیلس مینیجر اسے پسند نہیں کرتا تھا اس کا دعویٰ تھا کہ اس کا قارن کافی حد تغ اس مینیجر کے پرتی اس کے ویچار اور لشواس کے کارن ہی وہ ادھ کاری اس طرح پرت کر رہا تھا ہم دوسروں کے لیے جس پیمانے کا پری یوک کریں گے ہم پر بھی اس پیمانے کا پری یوک کیا جائے گا سیلس مینیجر کے پرتی جم کا مانسک پیمانہ ان میں سیلس مینیجر کی آلوچنا مانسک بحث آروپ تتھا نندہ بھی بھری تھی جم مانسک روپ سے جو دیتا تھا انیوار روپ سے اسے بھی وہی واپس ملتا تھا ہماری بات چیت کے ختم ہونے تک جم کو احساس ہو گیا کہ اس کی آندھرین بھا بہت بہت وناشکاری تھی اس کے خاموش ویچاروں اور بھاووں کی شکتی تتھا گہن تاب جن سے وہ سیلس مینیجر کی مانسک نندہ اور بھرائی کرتا تھا اس کے اب چیتن من تک پہنچ گئی تھی اسی کارن اسے اپنے بوس سے نکاراتم پرتکریا ملتی تھی اس کے علاوہ انجے ویکتی گت شاری رک اور بھاونا اتما کھ کرتی اب ہی اتپن ہوتی تھی میرے آگرہ پر جم نے نیچے دی گئی پراتنا بار بار دھوہرانے لگا میں ہی برماند میں ایک ماتر چند ہوں میں ہی اس بات کی جمہدار ہوں کی میں اپنے بوس کے بارے میں دھیرے اس نے بوس کے ہاتھ کی پکڑ محسوس کی ان کی آواز کا وشیش انداز سنا اور ان کی مسکرہ دیکھی اس نے سروشش ناٹکی کرن کر ایک سچی مانسک فلم بنا لی ہر رات کو وہ اس مانسک فلم کو دیکھتا تھا اور جانتا تھا کہ اس کا اوچیتن من ہی گرہن شیل مادیم ہے جس پر اس کی چیتن کلپنا پرحاو چھوڑے گی اس پرکریہ سے جسے ہم مانسک اور آدھیا پر پر مان سکتے ہیں اس کے اب چیتن من پر دھیرے دھیرے اثر ہوا اس کی ابھی ویکتی اپنے آپ سامنے آئی جمز کے سیلز مینجر نے اسے سین فرانس کو فون کر کے بدھائی دی اور ڈیویجن سلز مینجر پر 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 موشن کر دیا جب جم نے بوس کے بارے میں اپنی او دھارانا اور آکلن کو بدل دیا تو اس کے او چیتن من نے سنششت کیا کہ اس کا بوس اسے انوروب پھرت کرے بھاو ناطم روپ سے ایک پریپ کو بن کوئی دوسرا چاہے جو کہے وہاں آپ کو تب تک سچمت نہیں چڑھ سکتا جت تک آپ اسے وچلت کرنے کی انومتی نہ دیں دوسرا ویکتی آپ کو ایک ہی طریقے سے وچلت کر سکتا ہے اور وہاں آپ کے اپنے بچار دوارہ اگر آپ گصہ ہوتے ہیں تو آپ کو چار عوستہوں سے گجرنا ہوتا ہے اگر آپ سوچنے رکھتے ہیں کی کیا کہا گیا آپ گصہ ہونے اور گصے کا بھاو پیدا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں شاید آپ پلٹ کر جواب دیتے ہیں اور اسی طرح کی پرت کرتے ہیں بچار بھاو پرت کری اور کری آپ کے اپنے مستشک میں ہوتی ہے بھاو ناطمک روپ سے پری پکو بننے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ سوہ بھاو لیکن بچکانی پرورتی سے پرے ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کی آلوچ اور دویش پری پری پکو چناؤ نکاراتمک پرت کری کرنے کا مطلب گھٹیا آلوچ نہ کی اس طرح تک اترنا اور سامنے والے کے نکاراتمک ماحول میں پہنچ نا ہے جیون میں اپنے لکش یاد رکھیں کسی بھی بیوکتی ستھان یا وستو کو یہا نمتی نہ دیں کہ وہ آپ کو شانتی اور سہت کے آنطرک احساس سے دور کر سکے ست بھاونا پون مانوی سمبندھوں کے میں پریم کا عرث منو وشلش کے سنست پک اور منو ویجیان کے اتحاس میں بہت محت پون بھومی کا نبھانے والے سگمن فروائیڈ نے کہا زیادہ پریم اور ست بھاونا پروائیڈ کریں اتنا ہی زیادہ آپ کے پاس لوٹ کر آئے گا اگر آپ کسی کے اہم کو چکنا چور کر دیتے ہیں تو اس کے سوا بھمان کو ٹھے پہنچ چاہتے ہیں تو آپ اس کی صد بھاونا نہیں پاس سکتے یہ جان لے ہر بھیکتی چاہتا ہے کہ اس پریم کیا جائے اور اس کی پریشنسہ کی جائے ہر بھیکتی کو دنیا کے محت وکور سمجھے جانے کی ضرورت ہے احساس رکھیں کہ سامنے والا بھیکتی آپ کے سامنے والے بھیکتی کو سشکت کرتے ہیں اور بھا آپ کے پریم تتہ ست بھاونا کو لوٹ آتا ہے بہت درشکوں سے نفرت کرتی تھی میری سی ہمیشہ ابھینیتری بننے کا سپنا دیکھتی تھی اس نے کالیج میں تھی ایٹر کا پرشکشن لیا اور پھر اسے ایک مہت پونک شیتری تھی کمپنی میں کام مل گیا وہ دیش میں ایک اپریچیت حصے میں پہنچ گئی پہلی بار اس نے جب ناتک میں ابھی نہیں کیا تو درشکوں نے اس کی کھلی اڑائی نیراشہ اور گصے سے اس نے فیصلہ کیا کہ اس علاقے کے لوگ مرک اجیانی اور پچھڑے ہوئے ہیں وہ ان سب سے نفرت کرنے لگی کئی دکھت انبھو کے بعد اسے کمپنی سے نکال دیا گیا وہ اس پرانے علاقے میں لوٹ آئی جہاں وہ پلی بڑی تھی اس نے تھییٹر چھوڑ کر ویٹر کا کام شروع کیا ایک دن ایک مطر اسے نیو یورک سٹی کے ٹاؤن ہول میں لیکچر سنوانے لے گیا وش تھا اپنے ساتھ اچھے سے کیسے رہیں اس بھاشن نے اس کی جندگی بدل دی وہ جان گئی کہ اس نے کشتری کمپنی میں اپنے شروعاتی انبھو میں اتھی پرتی کر دی تھی اس نے خود کے سامنے سوکار کیا کہ اس کا پہلا ناٹک اچھا نہیں تھا اور نئی ہونے کے کارن شاید وہ اپنا سب سے اچھا پردرشن نہیں کر پائی تھی دوست شروعتاؤں کا نہیں تھا بلکہ اس طریقے کا تھا جس سے اس نے ان کی پرتی کریہ کو سوکار کیا کیونکہ اس نے ان کی نکاراتم کرجہ کو ان کی اور واپس بھیج دیا میری نے منج پر لوٹ نے اور ابھی نیتری بننے کا اپنا سپنا ساکار کرنے کا فیصلہ کیا وہ سچے من سے درشکو اور اپنے لئے پرارتنا کرتی رہی اس نے ہر رات منج پر جانے سے پہلے پریم اور سدبھاونا اڑے لی اس نے یہ دعویٰ کرنے کی عادت ڈالی کیشور کی شانتی سبھی موجود لوگوں کے ردے میں پرواہیت ہو رہی ہے اور وہ پریلیت ہو چکے ہیں ہر منچن میں وہ درشکو کے اور پریم کے وچار پرواہیت کرتی آج تھییٹر میں وہ ایک مہتپون مقام پر پہنچ چکی ہے وہ اپنی صدبھاونا اور آتم سممان دوسروں کی اور سمپریشت کرتی ہے اور بے بھی ایسا ہی جواب دیتے ہیں مشکی لوگوں کو سنبھل نا اس میں کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا میں کچھ لوگ مشکل ہوتے ہیں وہ ایٹھے ہوئے اور مانسک روپ سے وکرت ہوتے ہیں وہ منوگ جان روپ سے بیمار ہیں ان کے مستش وکرت اور بیڈول ہو گئے ہیں شاید اتیت نہ اس سے ایک ڈھال بنتی ہے جو ان کے مشکل اور اپری نظریوں سے آپ پر 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 پڑھنے دیتی آپ کی کرونا اور سمجھ سے بھاو انہیں بدلنے کی پرکریہ کو بھی گتیمان کر دیں گے دکھی وکتی کے ساتھ پسند کرتے ہیں نفرت کنٹھا اور وکرتی سے بھرا او سامانی وکتی او سمجھ بدھی مطا کے تالمیل میں نہیں ہوتا ہے یہ وکتی شانت خوش اور سکھی لوگوں سے دویش کرتا ہے عام طور پر وہ انہی کی آلوچ نا کرتا ہے نندہ کرتا ہے اور برائی کرتا ہے جو اس کے پرتی بہت اچھے اور دیالو ہوتے ہیں اس کا ساتھ پسند کرتے ہیں جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ او وچلت شانت اور اداسین رہ سکتے ہیں بروستی نام کے ایک آدمی نے لندن میں میرے بھاشن سنے تھے اس نے اس بارے میں مجھے اپنا انبھو بتایا وہ ایک سویچک سنگٹھن میں سکریہ ہو گیا تھا جو آس پاس کی علاقوں کو سندر بنانے کو لے کر چینت تھا ادھ کانج سویم سوی بگیچے لگانے لگے خراب علاقوں کو صاف کرنے اور خندھر عمارتوں کو صدھارنے کا کام میں سچ مشروع لیتے تھے بہرحال ایک وقتی دوسرے کو ہر پرستاو کا ویروت کرتا تھا یہی نہیں وہ لگاتار دوسروں کے دیشیوں پر حملہ کرتا رہتا تھا وہ سمہو کی بیٹ کوم کو اتنا اپری بنا دیتا تھا کہ اس سے سدستیوں کی سنخیہ کھٹنے لگی کچھ انیا سدستی بروز کے پاس آئے انہوں نے سجھا دیا کہ وہ مل کر اس چھ ویٹی کو سنگھٹن کے سدستی دیوی ویدھان میں دیالوتا اور اُدشش کے کام کرتے ہیں کوئی مطبید کوئی اپریتا نہیں ہے رشنات مجھان ہم سبھی کے کاریوں میں نیترطو نیانترن اور مارگ درشن دی رہا ہے جس آدمی نے اتنی ساری مشکیلے پیدا کی تھی اس نے کچھ سپتہ نکالنا چاہتے تھے مانوی سمبندھوں میں پرانو بھوٹی کا ابھیاس ایلیس او نام کی ایک یوگتی حال ہی میں مجھ سے ملنے آئی اس نے بتایا کہ کافی لمبے سمی سے آفیس میں ایک یوگتی اس سے زیادہ سندر خوش اور سمبرد تھی ایلیس کو سب سے بڑا جھٹکہ تب لگا جب اس یوگتی کی سگائی کمپنی کے ہی سی ایلیس کافی سمی سے چھاہتی تھی ایلیس جی اس یوگتی کو نا پسند کرتی تھی وہ شادی کے ایک دن بعد اپنی بیٹی کے ساتھ آئی جو اپنی پچھلی شادی سے تھی ایلیس کو پتا نہیں تھا کیا یہی میرے نئے ڈی بھی کام کرتے ہیں میں اس جگہ سے پیار کرتی ہوں کیونکہ یہ ان لوگوں سے بھری ہوئی ہے جن سے میں پیار کرتی ہوں میرا دل اچانک چھوٹی لڑکی پر آ گیا ایلیس نے مجھے بتایا میں جانتی تھی کہ کتنی خوشی محسوس کر رہی ہوگی مجھے ایک جھلک دکھی کہ وہ یکتی اتنی بیپریت پریشتی کی باوجود کتنی خوش تھی جن کے بارے میں جانتی بھی اب نہیں تھی اچانک میں نے اس کے پرتی پریم محسوس کیا میں اس کے آفیس میں گئی اور اسے بھدائی دیتے ہوئے اس کی خوشی کی کام نہ کی اور میں نے یہ دل سے کیا اس پل میں ایلیس نے یہ ہنبھاو کیا جسے منووی گیانک پرانو بھوتی کہتے ہیں یا سہانو بھوتی نہیں ہے جس میں ہم دوسروں کی بھاوناوں کو سمجھتے ہیں یا اس سے جب ایلیس نے اپنے کو مانسک موڑ یا دل کو اس کی دوسری یورتی کی جگہ رکھا تو ایسا لگا جیسے وہ دوسری عورت کی طرح سوچنے لگی وہ دوسری عورت کی طرح محسوس کر رہی تھی اور اس بچی کی طرح بھی کیونکہ اس نے خود کو بچی کی جگہ بھی رکھ کر دیکھ لیا جب بھی آپ کے من میں کسی کو چوٹ پہنچ آنے یا اس کے بارے میں برا سوچنے کی اچھا ہو تو خود کو مانسک روپ سے موجیس کے مستشک میں رکھیں اور ٹین کمانڈنٹس کے درشتی کون پر سوچیں اگر آپ ایرش یالو جلن کو یا گصہ ہو تو خود کو عیسی مسیح کے مستش میں رکھیں اور اگر درشتی کون سے سوچیں تب آپ ان شبدوں کی سچائی محسوس کریں گے ایک دوسرے سے پریم کرو تشتی کرن کبھی نہیں چیتتا کبھی بھی لوگوں کو اس بات کی انہمتی نہ دیں کہ وہ آپ کا فائدہ اٹھائیں یا اپنے بیوہار کے تماشے رونے کے ناٹک یا بھاونا آتمک بلیک میل کے انہے رکو پر سے اپنی بات منوائیں یہ لوگ تانہ شاہ ہیں جو آپ کو گلام بنانے اور آپ سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں درد لیکن دیالو رہیں اور جھکنے سے انکار کر دیں تشتی کرن کبھی نہیں جیت تا ان کے افراد سوارت اور ادھکار وادیتہ میں یوگدان دینے سے اندار کر دیں یاد رکھیں صرف صحیح کام کریں آپ یہاں اپنے آدرش پورے کرنے اور شاشوت سچائیوں تتھ جیون کے ادھیاتمی مولیوں کے پرتی ایماندار رہنے کے لیے آئے ہیں دنیا میں کسی کو بھی اپنے جیون کے لکش یا ادیش سے بھٹکنے کی شکتی نہ دیں جو آپ کی چھپو ہی پرتی بھائوں کو دنیا کے سامنے بیقت کرتا ہے مانوطہ کی سیوہ کرنا ہے اور ایشور کی بدھی مانی ستی اور سندرت کو دنیا کے سارے لوگوں کے سامنے پرکٹ کرنا ہے اپنے آدرش کے پرتی ایماندار رہیں نشتر روپ سے پوری طرح سے جان لیں کہ جو بھی آپ کی شانتی خوشی اور سنتوشتی میں یوگدان دیتا ہے بھر دنیا کے سبھی لوگوں کے لیے بردان ہوگا انچ کی خوشی سمپون کی خوشی ہے کیونکہ سمپون انچ میں ہے اور انچ سمپون میں ہے جیسا پول کہتے ہیں سب سے پریم کریں سہت خوشی اور مانسک شانتی کا نیم ہی پریم کو سنتوشتی رائق بناتا ہے مانوی سمبندوں میں لاب کاری باتیں پہلا آپ کا اوچی تن من ریکارڈن ماشین ہے جس سے آپ کی آدتن سوچ اُتپرن ہوتی ہے کسی دوسرے کو بھلا سوچ کر آپ در سل خود کا بھلا سوچ رہے ہیں دوسرا نفرت یا دویش کا وچار مانسک جہر ہے کسی دوسرے کا برا نہ سوچ کیونکہ ایسا کرنا خود روتے چنت ہے اور آپ اپنے وچار رشنات مکھ ہے تیسرا آپ کا مستشک رشنات مکھ مادھی ہے اس لیے آپ دوسرے کے بارے میں جو سوچ تے ہیں اور محسوس کرتے ہیں اسے اپنے خود کے انبھو میں لا سکتے ہیں یہی سوانی نیم کا منوگ جانک ارث ہے جیسا آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے بارے میں سوچیں اسی طرح سے آپ ان کے بارے میں سوچیں چوتھا کسی دوسرے کو دھوکا دینا یا چھل کرنا اپنے لیے کمی نقصان اور سیمہ اتپن کرتا ہے آپ کا افشت دن من آپ کی آندرک پریر ناؤ وچار اور بھاون ناؤ ہیں پانچ آپ جو بھلائی کرتے ہیں دیال لطا دکھاتے ہیں پریم کرتے ہیں بھا کئی گناہ ہو کر کئی طریقوں سے آپ کے پاس لوٹتی ہے چھٹا آپ اس طریقے کے لیے جمہدار ہیں جس سے آپ دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں یاد رکھیں دوسرا بھیکتی آپ کے سوچنے کے طریقے کے لیے جمہدار نہیں ہیں آپ کے ویچار ویسے ہی فل دیتے ہیں آپ بھی دوسرے بیقتی کے بارے میں سوچ رہے ہیں سات بھاونا بھاونات مکر روپ سے پریپکو بنے اور دوسرے لوگوں کو مت بھندتہ رکھنے کی انومتی دیں انہیں آپ کے ساتھ اصحمنت ہونے کا پورا عدیقار ہے اور آپ کو بھی ان کے ساتھ اصحمنت ہونے کی پوری ستنت ہوتا ہے جو آپ خود کے لیے کرتے ہیں یہ ست بھاو نا پور مان سنبند کی کنجی ہے گیار اپنے بوس کے پرتی اپنی افدھارا اور رائے بدل لیں محسوس کریں اور جانیں کہ وہ سورنیم نیم اور پریم کے نیم کا ابھی اسی انورو پرتی کرے گا دوسرا بیقتی آپ کو کو وردان دے سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو اپمان جنک نام سے بلاتا ہے تو آپ کو یہ جواب دینے کی سوطنترطہ ہے ایشور کی شانتی آپ کی آتما میں بھر جائے تہروا پریم دوسروں کے ساتھ تال میل بیٹھانے کا جواب ہے پریم سمجھ سد بھاونا اور انسان میں نہیں دیوی انش کے پرتی سممان ہے چہد ان لوگوں کے پرتی کرونا اور سمجھ رکھیں جن کی نکاراتم کنڈیشننگ نے انہیں مشکل اور اپری بنا دیا ہے دیوی چنگاری ان کے بھی تر بھی ہے کیونکہ یہ سب کے بھی تر ہے سب کو سمجھ نا سب کو ماف کسی کے بھی بھاونا تم چوچ لے اور ناٹک کے سامنے نہ جھکیں تشتی کرن پر کبھی نہیں جیت پیر پونچ نہ بنے سہی بات پل اٹر رہیں اپنے آدرش پر ٹکے رہیں اور یہ نہ بھولیں کہ جو مانسک نظریہ آپ کو شانتی خوشی اور سکھ دیتا ہے وہی شب صحی اور سچ ہے جو آپ کو بردان دیتا ہے بھا سب کو بردان دیتا ہے ستر آپ کو اس دنیا میں ہر ویکتی کو صرف پریم دینا ہے پریم کا مطلب ہر ایک کے لیے وہی کام نہ کرنا ہے جو آپ خود کے لیے کرتے ہیں سہت خوشی اور جیون کی ساری نیامتیں ستر ادھی کشما کے لیے او جیتن من کا پری کیسے کریں جیون کسی کے ساتھ بھید بھاو نہیں کرتا ہے ایشور جیون ہے اور یہ جیون صدھانت اس پل بھی آپ کے پہتر پرواہیت ہو رہا ہے جب آپ ان شبدوں کو پڑ رہے ہیں اور ان ویچار پر ویکت کر رہے ہیں ایشور آپ کے دوارہ صدبھاؤ شانتی سندرت خوشی اور پرچورتہ میں ویکت ہونا پسند کرتا ہے اسے ایشور کی اچھا یا جیون کی پرورتی کہا جاتا ہے اگر آپ اس آنطرک جیون پرواہ کے خلاف اپنے مستشک میں اوورود بنا لیتے ہیں تو یہ بھاونا آتمک بادھا آپ کے اوچ تنون کو دو ویدھا میں ڈال دے گی اور ہر طرح کی نکار آتمک استثیت اتبند کر دے گی ایشور کا دنیا کی دکھی یا اراجک پرستثیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ استثیت تو ہماری ہی نکار آتمک یا ایشور پر آروپ لگا کر جیون پر بھر آدتن مانسک اوورد بنا لیتے ہیں باقی لوگ اپنے دکھ درد پری جنوں کی مرتیو ویakti کا دکھوں اور درگت ناؤں کے لیے ایشور پر دوش مرتے ہیں وہ ایشور پر گصہ ہوتے ہیں اور اسے ہی اپنے دکھ کے لیے جمعیدار مانتے ہیں جب تک لوگ ایشور کے بارے میں اس طرح کی نکار آتمک او دھار نائے رکھیں گے تب تک ان کا او چیتن من ان نکار آتمک چیزوں کو ساکار کرتا رہے گا یہ وہ نہیں سمجھ پاتے کہ وہ خود ہی خود کو سجا دے رہے ہیں انہیں سچ دیکھ نہ ہوگا آتم نرغر بن ہوگا اور کسی بھی باہری بیکتی یا شکتی کے پرطی نندہ دوش اور کروہد کو تیاغ نہ ہوگا ورنہ وہ سہت مد خوش یا رچنات مگتنی ان کی دیکھ بال کرتا ہے ان کا مارک درشن کرتا ہے انہیں شکتی دیتا ہے تو عیشور یا جیون سدھانت کے بارے میں یہ وشواس تتہ او دھارنہ ان کے او چیتن من میں اتر جائے گی اور وہ ارسن خے طریقوں سے دھنی ہو جائیں جیون آپ کو ہمیں اکشا کرتا ہے جیون سدھانت میں اکشما کی ارسی مد کھجانا ہے جب آپ اپنی انگلی کٹ لیتے ہیں تو یہ آپ کو اکشما کر دیتا ہے اور اکرمک فشانوں کو مٹانے میں تتک جٹ جاتا ہے اگر آپ اپنا ہاتھ جلا لیتے ہیں تو جیون سدھانت ففولوں اور جلن کو کم کرتا ہے تتھ آپ کو نئی توجہ اتک اور کوشکائیں دیتا ہے جیون آپ کے خلاف کوئی بیار نہیں رکھتا ہے یہ ہمیشہ آپ کو شما کرتا ہے جیون آپ کو سہت سفورتی سدھانت شانتی دیتا رہتا ہے بشرت آپ پرکرتی کے ساتھ سامنجس میں سوچ کر سہی کریں نکارات مک آہت کرنے والی یاد کٹوطہ اور دھور بھاؤ نا آپ کے بھیتر کے جیون سدھانت کے پرواہ کو روک دیتی ہے اس نے اپراد بھوٹ سے مکتی کیسے پائی ہیری اٹ جی روز اپنے آفیس میں دیر رات تک کام کرتی تھی وہ اکثر آدھی رات کے بھر نہیں لوٹ پاتی تھی وہ امید کرتی تھی کہ اس کے ورشت ادھکاری اور سہ کرنی اس کی محنت کی داد دیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا چونکہ وہ عام طور پر اکیلی ہی اتنی رات تک آفیس میں رکھتی تھی اس لئے باقی کرمچاریوں کو تو اس کی سامانی نشتہ کا پتا بھی نہیں تھا اسی دوران اس کا پاریواری جیون گمبھیر مشکل میں پڑ گیا اس کے پتی اور دو بیٹے اسے ڈاکٹر نے اسے چتاؤنی دے دی کہ اس کا ہائی بلڈ پریشر خطرناک روپ سے بڑھ رہا ہے جب ہیریٹ کے پتی نے اسے کہہ دیا کہ وہ تلاک لینا چاہتا ہے تو وہ میرے پاس آئی اس نے پوچھا کہ اس نے پتی کو اپنے جیون کے باہر کیوں کر دیا ہے اور اپنے بیٹوں نے اتنی کم دلچسپی کیوں لیتی ہے پہلے تو اس نے کہا کہ اسے نوکری بنائے رکھنے کے لیے اتنی کڑی مہنت کرنی پڑتی ہے لیکن جب میں نے پوچھا کہ کیا اس کے سہہ کرمی بھی اس کے جتنا ہی سمئے دیتے ہیں تو اس نے مانا کی کمپنی کے باقی لوگ سامانی گھنٹے کام کرتے تھے اور وہ کام میں اس سے زیادہ ماہیر بھی نہیں تھے میں نے پوچھا کہ بھا اتنی مہنت سے کام کیوں کر رہی تھی تمہارے من میں کوئی چیز تمہیں کھائے جا رہی ہے میں نے اس سے کہا اگر ایسا نہیں ہوتا تو تم اس طرح کام نہیں کرتی تم خود کو کسی چیز کے لیے سجا دے رہی ہو کچھ دیر تک اس نے اس سچھاؤ کا پرتی پوچھا کسی لالچ کے کارن بلکل نہیں اس نے جواب دیا میرا بھائی دیکھئے وہ نشے کی سمسیہ سے بری طرح گرست تھا میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اسے پیسہ دیا تو کیا ہوگا میں نے خود سے کہا کہ میں اس کے لیے بچا کر رکھ لوں گی اور اس نے کیا سمسیہ پر اسے ڈانٹ نے فٹکار نے کے بجائے اس کی مدد کرنے کی زیادہ کوشش کروں گی لیکن ساتھ ہی تم محسوس کرتی ہو کہ تم نے اچھت کام کیا میں نے بجلی شدھانوں کا دوروپیو کریں تو آپ اپنے گھر میں وشفوٹ کر اسے تباہ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا ہاتھ کسی پٹیے پر ماریں تو ہاتھ سے خون نکل سکتا ہے گلتی تو آپ کی ہے آپ نے اس کا دوروپیو کیا انتطہ میں نے Harriet کو احساس دلا دیا کہ اس کسی کو سجا نہیں دیتا اس کا سارا کسٹ اس کے نکار آتم اور ودبن سات مک سوچ کیا ہے اب چیتن من پر پتھکریہ کے کارن ہے اسے کشما کی ضرورت تھی لگن ماف کا سچا ارث خود کو شما کرنا ہے کشما اپنے ویچاروں کو سامنجس کے دیوی نیم میں تارتمی میں لانا ہے آتم نندہ کو نرک سیما کہا جاتا ہے کشما کو سورگ کہا جاتا ہے اپراد بود اور شما نندہ آتم نندہ کا بوج اس کے دھماغ سے اتر گیا اور وہاں پوری طرح ٹھیک ہو گئی اگلی بار جب اس نے جانچ کروائی تو اس کا بلڈ پریشر سامانی نکلا اسپشٹی کرن ہی لاز تھا ایک ہتیارے نے خود کو ماف کرنا سیکھا آرثر او نے کئی سال پہلے یوروپ میں ایک آدمی کی ہتیا کر دی تھی جب وہاں میرے پاس آیا تو بہت مانسک کرشت اور یاپنا سے گجر رہا تھا اسے یقین تھا کہ عیشور اس کے بھینکر کام کی سجا دے گا میں نے اس سے پوچھا کی کی ہوا تھا اس نے بتایا کی جس آدمی کی اس نے ہتیا کی تھی اس کا اس کی پتنی کے ساتھ پریم سمبند چل رہا تھا ایک دن جب وہ شکار سے لوٹا تو اس نے ان دونوں کو اپر اور مجھانکوں کے انسار ہمارے شریر کی سبھی کوشک آئیں ہر گیارہ مہین بعد بدل جاتی ہیں اس لئے شاریرک اور منویجانک روپ سے اب وہ ویقتی نہیں تھا جس نے ہتیا کی تھی اسے تو بدلے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں یہ نہیں اس نے خود کو مانسک اور آدھیاتمik روپ سے بھی بدل لیا تھا اب وہ مانوتا کے پرتی پریم اور سدبھاو سے بھرا تھا جس ویقتی نے برسو پہلے بھے اپرات کیا تھا بھے تو مانسک اور آدھیاتمik روپ سے کبھی کامر چکا ہے خود کو کشما نہ کر کے آرثر ایک نیرہ پراہد ویقتی کو سجا دے رہا تھا اس اس پشتی کرن کا اس پر گہرا پر پراہ پڑا اس ایسا لگا جیسے اس کے دماغ میں بہت بھاری بوچ ہٹ گیا ہو اسے بائیبل کی اس سچائی کی آنترک مہدو کا پہلی بار احساس ہوا ہم ترک کرتے ہیں اشور نے کہا حالانکہ تمہارے پاپ خون سے رنگے ہوں لیکن وہ برف جیسے سفید ہو جائیں گے حالانکہ وہ خون کی طرح لال ہوں لیکن وہ اون جیسے بن جائیں گے آلوچ نا آپ کی سہمتی کے بینا آپ کو چوٹ نہیں پہنچا سکتی ریمونا کے نام کی ایک سکول ٹیچر میرے ایک جس میں لکھا تھا کہ ریمونا بہت جلدی باجی میں بولی تھی وہ شبد کھا گئی تھی اور اس کی آوات سنائی نہیں دے رہی تھی اس کا واقع گھٹن کمجور تھا تثہ اس کی بات سار گربیت نہیں تھی اس سے ریمونا آہت اور ناراض ہو گئی وہ اپنی آلوچک سے دویش کرنے لگی اور سکول میں اس سے دور دور رہنے لگی جب میں نے ریمونا سے سوال کیا تو اس نے انتظہ سویکار کیا کہ آروچنا درسط صحیح تھی اسے ویس شروطان کے سامنے بولنے کوئی انبھوم نہیں تھا وہ بھاشن دینے سے پہلے گھمرا رہی تھی اور بعد میں وہ خوش تھی کہ اس نے یہ کام کر دکھا تھا یہی کارن تھا کہ وہ اپنی ساتھی ٹیچر کی آلوچنا سے اتنی آہت ہوئی تھی یا تو ایسا تھا جیسے کسی ننہ بچے کو کسی بات پر ڈانٹا جا رہا ہو جب کی اس کے لیے صرف چلنا ہی عدبت کام تھا ہماری بات چیت کے بعد رہیمونا نے پایا کہ اس کی پہلی پرتکریا بچکانی تھی ویس سہمت ہوئی کہ آلوچنا بھری چٹھی سچموچ ایک وردان تھی اور اسے ان سدھاروں کی سچموچ جرورت تھی اس نے بھاشن کلا کو نکارنے کے لیے پاس کے کولیج میں پبلک سپیکنگ کورس کرنے کا فیصلہ کیا اس بیچ اس نے چٹھی لکھنے والی ٹیچر کو اس دل چسپ اور جانکاری دینے کے لیے دھنیواد دیا कی ہوتا اگر رہیمونا کو ملی چٹھی پوری طرح غلط ہوتی کیا ہوتا اگر اس کے پاس یہ سوچ نے کا اچھا کارن ہوتا کہ اس کے بھاشن کی یہ لوچ بلکل غلط ہے اس ماملے میں رہیمونا کو یہ احساس ہوتا کہ اس کے بھاشن کے شبدوں یا انداز میں ایسا کچھ تھا جس سے اس چٹھی لکھنے والی کے پوروہ گرہوں اند وشواسوں یا سنکین وشواسوں کو جھٹکا لگا ہوگا سمجھ اس کے ساتھ نہیں بلکہ لے خیقہ کے ساتھ ہوتی اسے سمجھ سمجھ کرونا کی دشاگ میں پہلا انیوار قدم اٹھانا ہے اگلا تار کی قدم سامنے والے کی شانتی سدبھا اور سمجھ کے لئے پرارتنا کرنا ہے جب آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے بیچاروں پرتکریہوں اور بھاوناوں کے مالک ہیں تو آپ آہت نہیں ہو سکتے بھاونا اے بیچاروں کا انسرن کرتی ہے اور آپ میں ان سبھی بیچاروں کو اس وکرت کرنے کی شکتی ہے جو آپ کو وچلیت یا پریشان کر سکتے ہیں بیوہا کی ویدی پر اکیلی کچھ سال پھر اس نے مجھ سے کہا میں دیوی مارک درشن کے لئے پرارتنا کی تھی یوک کا نہ آنا شاید میری پرارتنا کا جواب ہے کیونکہ ایشور کبھی غلط مارک درشن نہیں دیتا ہے اس کی پرتکریہ ایشور اور سبھی اچھی چیزوں میں اپنی آستھا کو دوبارہ ویکت کرنا تھا اس کے دل میں کوئی کٹوتا نہیں تھی کیونکہ جیسا اس نے کہا حالان کی میں اس ویوہا کے لئے بیتاب تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ویوہ صحی کرم نہیں ہوتا کیونکہ میری پرارتنا صحی کرم کے لئے تھی صرف میرے لئے نہیں بلکہ ہم دونوں کے لئے یہ یوگتی ایک ایسے انبھو سے آسانی سے باہر نکل آئی جس پر کوئی اور ویکتی بھاونا آتما کھنگاما مچا دیتا اپنی او چیتن بھاونا آتما صحقی راہ ہے ویوہ کرنا گلت ہے سیکس برا ہے اور میں بری ہوں ایک یوٹی میرا بھاشن سننے کے بعد میرے پاس آئی اس نے بتایا کہ اس کا نام کیرول تھا مجھے اس کی پوشاک عجیب لگی وہ بہت سادی کالی پوشاک اور کالے مجھے پہنے تھی اس کا چہرہ پیلا اور رکھا تھا اس پر لپسٹک یا کوئی میک اپ نہیں تھا اس کا انداز بھی سکوچ آیا ہوا لیکن تھوڑا سترک تھا جیسے اسے لگ رہا ہو کہ اس کے آس پاس کے لوگ اچانک غلط ویوہار کرنے لگیں جلدی ہی کیرول مجھے اور سیکس پاپ ہے جسے شیطان پریرد کرتا ہے اگر وہ ان دیوی آدیشو کا اگر اکشر شہ ان کا پالن نہیں کرے تو وہ ان تک نرکی آگ میں جلتی رہے گی جب کیرول اپنے آفیس کے یوکوں کے ساتھ گھومنے جاتی تھی تو اسے گہرا اپراد بود ہوتا تھا اسے لگتا تھا کہ ایشور اسے سجا دیں گے اسے ایک یوک تھوڑا پسند تھا جس نے اس کے سامنے ویوہا کا پرستاو رکھا لیکن اس نے ٹھکرا دیا جیسا اس نے مجھ سے کہا ویوہا کرنا گلت ہے سیکس برا ہے اور میں بری ہوں یہ وہ نہیں ہے اس کی ماں کی چائیوں اور اپنے نائے آکھلن کو پانے کے لیے اسے سارے جھوٹ وشواس چھوڑنے ہوں گے دھائی مہینے تک کی رول میرے پاس سپتہ ہمیں ایک بار آتی رہی میں نے اسے چیتن اور چیتن من کی کارے سوچار دیئے ہیں سم مہت کیا ہے اور کنڈیشن کیا ہے تو وہ عدبھ جیون جی لگی میرے سجھاؤ پر کی رول ادھک آکرشن کپڑے پہننے لگی اپنے ہلیے میں آمول چول پریورتن کے لیے وہ ایک فیشنیبل سٹور کی کاؤس میٹک سیکشن میں گئی اس نے بعد کی رول آدرش جیون ساتھی کے لیے پرارتنا کرنے لگی بہ یعو دعویٰ کرنے لگی کہ اسمیت بھدھی مطا اس کی اور ایسے ویقتی کو آکرشت کرے گی جو پوری طرح اس کے ساتھ سامجس میں ہوگا ایک شام جب وہ میرے آفیس سے نکل رہی تھی تو ایک ویقتی مجھ سے ملنے کا انتجار کر رہا تھا میں نے ان دونوں کا پریچے کرا دیا چھے مہینے بعد ان دونوں نے شادی کر لی وہ اب بھی شادی شدہ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں شما اوچار کے لیے آوشک ہے اور اگر تمہارے من میں کسی کے خلاف تو آپ کو ہر اس ویقتی کو کشما کر نا چاہیے جس نے آپ کو چھوٹ پہنچ چاہیے اپنے ویچاروں کو دیوی نیم اور ویغستہ کے سامج میں لاکر خود کو کشما کریں آپ خود کو تب تک پوری ترہ شما نہیں کر سکتے جب تک کی دوسروں کو کشما نہ کر دیں خود کو کشما نہ کر نا صرف ادھی اتم اہنک یا اجیان ہے آج کی منودہ چکتصہ میں اس بات پر لگاتار زور دیا جا رہا ہے کہ دویش دوسروں کی آلوچ پشش تاپ اور شت ترہ کئی روگوں کے کارن ہیں جن میں آرثرائیٹس سے لے کر ردے روک تک شامل ہیں ان نکاراتمک بھاؤناوں سے اتپن تناؤ سیدھ شریر کے پرتی روگ تن کو پر بھا بھا کرتا ہے جس سے آپ سنکرمن اور روک کا شکار ہو جاتے ہیں تناؤ سمبندی وکاروں کے وشش شگ بتاتے ہیں کہ در ویوہار کے شکار دھوکہ کھا چکے یا آہت لوگ اکثر پرتی کرتے ہوئے دیش اور نفرت پال لیتے ہیں یا پرتی کری ان کے او چیتن من میں گہرا گھاو اتپن کر دیتی ہے جو لگاتا ٹیس مارتا رہتا ہے صرف ایک ہی علاج ہے انہیں اپنی چوٹ کو کٹ کر ہٹانا ہوگا اور اس کا ایک ماتر اچوک طریقہ ہے کشما کشما سکری پریم ہے کشما کی کلام انیوار تتو کشما کرنے کی اچھا ہونا ہے اگر آپ سچے دل سے کسی کو کشما کرنے کی اچھا جاہیر کرتے ہیں تو آپ نے آدھی بھادہ پار کر لی ہے جاہیر ہے آپ جانتے ہیں کہ کسی جیسے سرکار سدبھاؤ پریم شانتی یا سہششنطہ کے بارے میں کانون بنانے کی کوشش کریں آپ کسی ویکتی کو صرف اس لیے پسند نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی آپ کو ایسا کرنے دیتا ہے بہرحال یہ کافی مہتھوکون بات ہے ہم لوگوں کو پسند کیے بنا ان سے پریم کر سکتے ہیں بائبل کہتی ہے ایک دوسرے کو پریم کرو یہ پہلی نظر میں اسمبھو لگتا ہے لیکن یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے بشرت وہ اسے سچ مجھ کرنا چاہے پریم کا مطلب یہ ہے کہ آپ سامنے والے کیلئے سہت خوشی شانتی سکھ اور جیون کی سبھی نیامتوں کی کام نہ کریں صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے ایمانداری آپ شما کرتے سمائے درسل ادار نہیں بلکہ سوارتھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ دوسروں کے لئے جو کام نہ کرتے ہیں باستو میں وہ اپنے لئے کر رہے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ آپ ہی اسے سوچتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں جیسا آپ سوچتے اور محسوس کرتے ہیں بیسے ہی آپ بن جاتے ہیں کیا اس سے سرل کوئی چیز ہو سکتی ہے شما کی تقنیق شما کرنے کی ایک سرل لیکن کارگر بھی دی ہے اس کا ابھیاس کرنے پر یہ آپ کے جیون میں چمت کار کر دے گی اپنے دماغ کو شانت کر لیں کشت ہو جائیں اور مکت رہیں اشور کے بارے میں اپنے پرتی اس کے پریم کے بارے میں سوچیں اور پھر سکاراتم گھوشنا کریں میں پوری طرح سے خود کو شما کرتا ہوں میں اسے مانسک اور آدھیاتمik روپ سے مکت کرتا ہوں میں اسے اس مددے سے سمبند ہر چیز کے لئے پوری طرح ماف کرتا ہوں میں مکت ہوں اور وہ مکت ہے یہ عدبود بھاونا ہے میرے لئے یہ عام بات کا عام شما دان کا دن ہے میں ہر اس وقت کو مکت کرتا ہوں جس نے مجھے کبھی جب بھی میرے من میں اپنے کو آہت کرنے والے کے بارے میں وچار آتا ہے تو میں کہتا ہوں میں نے تمہیں مکت کر دیا ہے اور جیون کی سبھی نیامتیں تمہیں ملے میں آجاد ہوں اور وہ بھی آجاد ہیں یہ عدبود ہے سکشک شما کا مہان رس یہ ہے کہ ایک بار ویکتی کو کشما کر دیں تو پرارتنا کا دھوہرانہ انعوشک ہے جب بھی آپ ویکتی آپ کے من میں آئے یا خاص چوٹ آپ کے دماغ میں اُبھرے تو اس کے پرتی اچھے ویچار ویکت کریں اور کہیں تمہیں شانتی ملے جتنی بار ویچار من میں آئے اتنی ہی بار کام کریں آپ پائیں کہ کچھ دنوں بعد اس ویکتی یا انبھو کا ویچار کم کار ہو جائے گا اور پھر گمنامی میں کھو جائے گا کشما کا ایسید ٹیسٹ سنار یہ جانج کرنے کے لیے ایسید ٹیسٹ کا پریوک کرتے ہیں کہ سونا اصلی ہے یا نکلی کشما کے لیے بھی ایک ایسی ٹیسٹ ہے مان لیجیے کہ میں آپ کسی کے بارے میں بہت اچھی خبر سنانے جا رہا ہوں جس نے آپ کو چونہ لگایا ہے دھوکہ دیا ہے یا چھل کیا ہے اگر آپ اس ویکتی کے بارے میں اچھی خبر سن کر کر جاتے ہیں تو یہ جان لے کی نفرت کی جڑے اب بھی آپ کی او چی تن من میں ہیں اور نقصان پہنچا رہی ہے مان لے کی پچھلے سال آپ کا بہت دکھنے والا دھانت نکالا گیا تھا اور آپ مجھے اس کے بارے میں اس سمئے بتاتے ہیں اگر میں پوچھتا ہوں کی کی کیا اس شما کر دیا ہے تو آپ کو گھٹنا تو یاد رہے گی لیکن آپ کو اب چوٹ یا ڈنک محسوس نہیں ہوگا یا شما کا acid test ہے آپ کو اسے منووی گیانک اور آدھیاتمik طریقے سے کرنا ہوگا ورنہ آپ خود کو دھوکا دے رہے ہیں آپ شما کو سچی کلا کا ابھی کر رہے سب کو سمجھ نہ سب کو کشما کر نا ہے جب آپ اپنے مستشک کے رچنا اتمک نیم کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ دوسرے لوگوں اور پریسطیوں کو دوش دینا بند کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کے جیون کو بنا یا بگاڑ رہی ہے آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ آپ کو خود کے وچار اور بھاونا ہی اپنی قسمت بناتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر آپ یہ جان جاتے ہیں کہ باہلی چیزیں کارن نہیں ہے وے آپ کے جیون تتہ انبھو کے کارن یا نرمات نہیں ہے یہ سوچنا غلط ہے کہ دوسرے آپ کی خوشی میں باد دھڑال سکتے ہیں کہ آپ بے رہم قسمت کی فوٹبول ہیں کہ آپ کو جینے کے لیے دوسروں کا ویروت کرنا پڑے گا اور ان سے لڑنا پڑے گا یہ سبھی وچار ودون ساتمک پرکرطی کو پرکٹ کرتے ہیں جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وچار ہی وستو ہے یا سدھانت بائیبل میں اس پشتتہ سے بتایا گیا ہے جیسا بیکتی اپنے دل میں سوچتا ہے ویسا ہی وہ ہوتا ہے شما میں سہایق بندوں پر شارانش پہلا عیشور یا جیون بیکتیوں میں بھید نہیں کرتا جیون کسی کے ساتھ بھید بھاو نہیں کرتا جب آپ صد بھاو سہت خوشی اور شانتی کے سدھانتوں کا پالن کرنے لگتے ہیں تو جیون یا عیشور آپ کے پکش میں شما کرنے لگتا ہے دوسرا عیشور یا جیون بیماری روغ درگٹنا یا کشت نہیں بھیجتا ہم یہ چیزیں اپنے نکاراتمک ویدون ساتمک سوچ سے خود اپنے اوپر لا دتے ہیں اور اس بارے میں یہ نیم کام کرتا ہے جیسا بھوگے ویسا کٹوگے تیسرا عیشور کے بارے میں آپ کی افدھار نا آپ کے جیون کی سب سے مہد پون چیز ہے اگر آپ سچ موچ پریم پون ایشور میں وشواس کرتے ہیں تو آپ کا عو جی تن من پرت کر کے آپ کو اصنخ نیامتی پردان کرے گا پریم پون ایشور میں یقین کریں چوتھا جیون یا ایشور آپ کے خلاف کوئی بیار نہیں رکھتا ہے جیون کبھی آپ کی نندہ نہیں کرتا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں گھاو ہو جاتا ہے تو جیون اسے ٹھیک کر دے گا اگر آپ اپنی انگلی جلا لیتے ہیں تو جیون آپ کو کشما کرتا ہے گھاو کو بھرتا ہے ففولو کو مٹاتا ہے اور اس حصو کو پون بنا دیتا ہے پانچ و آپ کا اپراد بود ایشور اور جیون کی غلط افدھارنہ ہے ایشور یا جیون آپ کو سجا نہیں دیتے یا مولیانکن نہیں کرتا ہے آپ خود اپنے جھوٹے وشواسوں نکاراتمک چنتن اور آتما نندہ کے افجیتن پرحاب دوارہ اپنے ساتھ ایسا کرتے ہیں چھٹا ایشور یا جیون آپ کو سجا نہیں دیتا یا نندہ نہیں کرتا ہے پرکرتی کی شکتیاں بوری نہیں ہے ان کا پرحاب تو اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ آپ اپنے بھیتر کی شکتی کا کیسے پری کرتے ہیں آپ بجلی کا پری یوگ کسی کو مارنے یا گھر کو روشن کرنے کے لیے کر سکتے ہیں آپ پانی کا پری یوگ جیون اور برمہ کی غلط افدھار ناؤں کے کارن خود کو سجا دیتے ہیں ان کے ویچار رشنات مکھ ہوتے ہیں اس لیے وہ دکھ کی رچنہ خود کر لیتے ہیں آٹھو اگر کوئی آپ کی آلوچ نہ کرے اور آپ کے بھیتر وے کمیہ ہوں تو خوش ہو کر اسے دھنیوات چاروں پرتکریاؤں اور بھاوناوں کے سوامی ہیں اس سے آپ کو سامنے والے کے لیے پراثنہ کرنے اور اسے دعائیں دینے کا افسر ملتا ہے جسے آپ دوارہ سویم کو دعا دیتے ہیں دس جب آپ مارک درشن اور صحیح کرم کے لیے پراثنہ کریں تو جو جواب ملے اسے مان لیں احساس کریں کہ یہ اچھا ہے بہت اچھا ہے پھر آتم کرونا آلوچنا یا نفرت کا کوئی کارن نہیں ہے گیہرم کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہے انسان کی سوچ اسے ایسا بنا دیتی ہے بھوجن سیکس دولت یا سچی ابھی وقتی کی اچھا میں کوئی برائی نہیں ہے یا اس بات پر نرغر کرتا ہے کہ آپ اچھا اور آکان شاؤ اور حسرت کا پریوگ کیسے کرتے ہیں آپ کے بھوجن کی اچھا کسی کی جان لیے بنا بھی پوری ہو سکتی ہے بھارو دویش نفرت دربھاون اور شتروت بہت سے بڑے روگوں کا کارن ہے پریم جیون خوشی اور صدبھاون سب کے پرتی اُڑیل کر اپنے کو آہت کرنے والے تتھا خود کو کشما کریں ایسا تب تک کرتے رہیں جب تک کی آپ اپنے من سے نہ نکال دیں اور یہ نہ جان لیں کہ آپ ان کے ساتھ شانتی سے ہیں تہرون کشما آپ کے دماغ میں کوئی ونچ نہ بچے یک شما کا ایسی در ٹیسٹ ہے چود اگر آپ نے کسی کو چھوڑ پہنچ آئے آپ کے بارے میں جھوڑ بولا ہے نندہ کی ہے اور آپ کی بہت برائی کی ہے کیا اس ویقتی کے بارے میں آپ کا ویچار نکارات مکھ ہے اگر ایسا ہے تو آپ اسے ابھی تک شما نہیں کر پائے ہیں نفرت کی جڑیں اب بھی آپ کے اوچ اور آپ کو راستہ اس پشت نہ دکھ رہا ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں سمدھان سمسیہ کے بھی تر ہی ہوتا ہے اس سوال میں اس کا جواب نرویت ہے آپ کے اوچیتن من کی اسیمیت بدھی مطاز سب کچھ جانتی ہے اور سب کچھ دیکھتی ہے اس کے پاس جواب ہے کہ آپ کے بھیتر کا رشنا اتم جان سکھ سمدھان سجھا رہا ہے تو پھر آپ کو وہ جواب مل جائے جسے آپ خوش رہے تھے آش وست رہیں کہ اس طرح کا مانصق نظریہ آپ کے سبھی کاموں میں ویوست شانتی اور ارث لائے گا کسی آدت کو کیسے بنائیں یا توڑیں ہم سبھی آدتوں کے حساب سے جینے والے پرانی ہیں آدت ہمارے او چیتن من کا کار ہے ہمیں تھیرنا سائیکل چلانا ناچ اور کار چلانا چیتن روپ سے ان کاموں کو بار بار کر سیکھا تھا جب تک یہ کار رہ او چیتن من میں ستھاپت نہیں اگر ہم خود اپنی آدتیں بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی یا بری آدتیں چننے کے لیے سوہتند رہیں اگر آپ کوئی نکاراتمک وچار یا کارے کچھ سمئے تک دھوہراتے ہیں تو آپ خود کو ایک آدت کے دباؤ میں رہے ہیں آپ کے او چیتن من کا نیم دباؤ ہے اس نے بری آدت کیسے چھوڑی جب باب میرے پاس آیا تو وہ بہت نراش تھا اس نے مجھ سے کہا شراب میری نوکری پتنی اور پریوار کو پی گئی میری پتنی مجھ سے فون پر بات بھی نہیں کرتی وہ مجھے اپنی بیٹی سے ملنے بھی نہیں دیتی لیکن من بے کابو ہو جاتا ہے اور میں دو سپتہ تر لگاتار نشے میں ڈوبا رہتا ہوں یہ بہنکر ہے اس دربھاگ شالی بیکتی کے ساتھ ایسا بار بار ہوا اسے احساس تھا کہ اس عادت کو بدل کر ایک نئی عادت ڈالنی تھی بہرحال اچھاوں کو دبانی کی کوشش سے حالت سدھرنے کی بجائے بگرتی جا رہی تھی اس کی لگاتار اسفلتاؤں نے اسے وشواس دلا دیا کہ وہ اسفل ہے اور اس کے پاس اپنی اچھا کو نینترط کرنے کی شکتی نہیں ہے شکتی ہینتہ کے اس وچار نے اس کے او چیتن من پر زبردست بوئی گئی اچھا یا وچار ساکار ہو جاتا ہے اس کا تارکک من سہمت تھا کہ اگر اس کی عادت کے پرانے مارگ نے اسے مشکل میں ڈال دیا ہے تو وہ چیتن روپ سے سوطندر سیم اور مانسک شانتی کا نیا مارگ بنا سکتا ہے وہ جانتا تھا کہ حالان کی اس کی وناشک عادت اب سوچلید بن گئی ہے لیکن اس نے اس سچیتن روپ سے وکل چن کر خود بنایا تھا اسے احساس تھا کہ اگر اس نے اپنی کنڈیشننگ نکاراتمک کر لی ہے تو اس کنڈیشننگ کو سکاراتمک بھی کر سکتا ہے پرنام سواروپ اس نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ وہ اس عادت کو نہیں چھوڑ سکتا اس نے ایک سپشت سمجھ حاصل کی کہ اس کے اپنے ویچار کے علاوہ اس کے اپچار میں کوئی بادہ نہیں ہے اس لیے بہت زیادہ مانسک کوشش یا مانسک دباو کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی مانسک تصویر کی شکتی باب نے اپنے شریر کو شتھل کرنے کا ابحیاس کی اور منن کی نشک ری وستہ میں پہنچ گیا پھر اس نے یہ جانتے ہوئے مستشک میں اچھت پرینام کی تصویر بھری کہ اس کا عوش چیتن من سب سے آسان طریقے سے اسے ساکار کر سکتا ہے اس نے کلپنا کی کہ اس کی بیٹی گلے لگتے ہوئے سواغت کر رہی ہے اور کہ رہی اوہ ڈیڈی کتنا اچھا ہوا کہ آپ دوبارہ گھر لوٹ آئے نیامید روپ سے سنوی یو جت طریقے سے وہ اس طرح سے بیٹھ کر منن کرتا تھا دھیان بھٹکنے پر اس نے تطکال اپنی بیٹی کی مانسک تصویر یاد کرنے کے عدد ڈال لی اس کے مسکان کے ساتھ اور اس کے گھر کا درشیہ جو بیٹی کی چہکتی آوات سے جیون تھا اس اپ سے اس وہ سمویدن شیل پلیٹ ہے جس پر وہ تصویر کی چھاپ چھوڑتا ہے اس جھاو پر اس کا گہرا پر پڑا اس کا پورا لکش یہ بن گیا کہ وہ اپنے من کی تصویر کی چھوڑے وہ مانسک محول میں ڈوب گیا اور مانسک فلم کو بار بار دیکھنے لگا اپ چار ہونے کے بارے میں کوئی شنکا ہی نہیں تھی جب بھی پینے کی طلب لگتی تھی تو وہ اپنے کلپنا کو شراب کے وچار سے دور مور کر اپنے پریوار کے ساتھ گھر پر رہنے مبارہ رہنے لگا ہے کیریئر میں سفل اور خوش ہے اس نے کہا کہ بد قسمتی اس کے پیچھے پڑی ہے پچھلے تین مہینوں میں میرے سامنے ایک کے بعد ایک باد آتی جا رہی ہے مجھے سچ مجھ لگتا ہے کہ بد کمپنی کی سنسطہ پک تھی جو پروفیشنل کے لیے ویلنگ اور ریکارٹ کیپنگ کا کام کرتی تھی اس کی کمپنی پہلے تو بہت سفل تھی پھر کچھ ہو گیا اور صدھی بدل گئی مجھے سمجھ نہیں آتا ہے اس نے مجھ سے کہا اچانک ایسا لگتا ہے جیسے جو دروازے میری لئے کھل رہے تھے وہ سب اب کس کر بند ہو چکے ہیں میں بار بار سمبھاوید گرہاکوں سے سائن کرانے کے قریب پہنچ جاتی ہوں پھر آخر میرٹ میں پیچھے ہر جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے آپ کو یہ سمسیہ کب سے آ رہی ہے میں نے پوچھا جیسا میں نے کہا لگ بھگ تین مہینے سے اس نے جواب دیا اپریل کے بیٹ سے اُت سکتہ سے میں نے پوچھا آپ کو تاریخ کے بارے میں اتنا یقین کیسے ہے کیا اس سمیے کوئی خاص چیز ہوئی تھی اس نے تیونیا چڑھائی میرا یقین مانے میں ایک دنت چکت سک کو گراہک بنانے کی کوشش کر رہی تھی میں اس کا نام نہیں لوں گی لگن اگر آپ نے اپنے بچے کے داتوں میں تار لگوائے ہوں تو آپ شاید اسے جانتے ہوں گے میں نے سب کچھ بتا دیا میں نے اسے بتا کہ اگر میری کمپنی اس کا سارا کاغذی کام سمال لے گی تو اس کا کتنا سمئے مہنت اور پیسہ بچے گا اسے اس کام میں سمجھداری دکھی اس نے موکھک سہمتی دے دی لیکن جب میں نے اسے داک سے انوبند بھیجا تو پہلے قسمتی میرے پیچھے پڑی ہے اس کا کوئی دوسرا کارن ہی نہیں ہے ہاں ہے میں نے اس سے کہا میں نے سمجھایا کہ دنت چکت سکھے پھرتی اس کے چڑھ اور دویش نے اسے او چیتن کو وشواص دلا دیا تھا کہ اس کے ان سمبھاوید گراہک بھی پیچھے دھڑ جائیں گے اس وشواص نے کنٹھا شطرطہ اور بادھاؤں کا پیٹن بنا دیا اس نے اپنے من میں آخری منٹ میں انوبند کینسل ہونے کی آشنکہ بنا لی ایک بار جب اس کے او چیتن من پر یہ چھاپ چھوڑ گئی تو یہ ان پریستیتیوں کو تمن کرنے لگا جن کا اسے احساس ہو گیا کہ الاس تب ہو سکتا ہے جب وہ اپنے مانسک نظریے کو بدل لیں وہ اس طریقے سے منن کرنے لگی مجھے احساس ہے کہ میں اپنے او چیتن من کی ارسیمیت گدھی مطا کے ساتھ ایک اکار ہوں جو کسی بادھا مشکل یا ولم کو نہیں جانتی ہے میں سرو شیش کی سخد امید میں جیتی ہوں میرا ادھ گہر من میرے ویچاروں پر پر پرتیگریہ کرتا ہے میں جانتی ہوں کہ میرے او چیتن کی ارسیمیت شکتی کا کام روکا نہیں جا سکتا ارسیمیت بدھی مطا جو بھی شروع کرتی ہے اسے ہمیشہ سفلتہ پور وقت پور کرتی ہے رشنا اتم گیان میرے مادیم سے کام کر میری ساری یوج ناؤں اور دیشیوں کو پورا کرتا ہے میں جو بھی شروع کرتی ہوں اسے سفلتہ سے پورا کرتی ہوں جیون میں میرا لکش عدبوت سیوہ دینا ہے اور میں جس کے بھی سمپرک میں آتی ہوں وہ میری سیواؤں سے دھنے ہو جاتے ہیں میرے سبھی دیوی کام ویدھان کی روپ میں پرین تک پہنچ تک پہنچ اس نے پراتنا ہر سبح گراہکوں سے ملنے جانے کے پہلے دور آئی اس نے رات کو سونے سے پہلے بھی یہ پراتنا دورائی کچھ ہی سمئے میں اس نے او چیتن من میں ایک نئی عادت کا پیٹرن بنا لیا جلد ہی وہ ایک بار پھر سن سمبھا گراہکوں کو کمپنی کے وشیش سودوں پر سائن کرنے میں سفل ہونے لگی اب وہ بد قسمتی کا شکار ہونے کے سب بھول چکی تھی آپ جو چاہتے ہیں اسے کتنا چاہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک یوک نے سکرات سے پوچھا کہ اس کی بدھی کیسے مل سکتی ہے میرے ساتھ آؤ سکرات نے جواب دیا وہ اس لڑکی کو ندی تک لے گئے اور پانی سکرات نے اس سے پوچھا جب تمہارا سر پانی میں ڈوبا تھا تو تمہیں کس چیز کی سب سے جیدہ جرورت تھی ہوا کی لڑکے نے جواب دیا سکرات نے دھیرے سے سر ہلایا جب تم بدھیمانی کو اتنا چاہانے لگوگے جتنا کی پانی ڈوبتے سمائے ہوا کو چاہتے تھے تو یہ تمہیں مل جائے گی اسی طرح اب آپ کے من میں جیون کی کسی نشجت بادھا کو پار کرنے کی گھن پربل سچی اچھا ہوگی آپ ایک نشجت نرنائے پر پہنچیں گے کہ کوئی راستہ ہے آپ وشواس سے فیصلہ کریں گے کہ یہی وہ راستہ ہے بھیدبھاؤ پونڈ بیوہار ہوا ہے یا بوس نے کتنا انوچت پکشپات کیا ہے یا کسی نے آپ کے ساتھ کتنا گھٹیا کام کیا ہے جب آپ اپنی مانسک اور کے ساتھ ایک آکار کرنے کی عادت سیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگوں پر ستھیوں خبروں اور گھٹناؤں پر وچھلیت ہونا چھوڑ دیتے ہیں آپ کا لکش شانتی سہت پریڑنا سد بھاو اور سمردی ہے محسوس کریں کہ شانتی کی ندی آپ کے بھیتر اسی سمیں پرواہیت ہو تو نیراش اور چچڑا تھا اسے بنا گولیوں کی نیند نہیں آتی تھی اسے ہائی بلڈ پریشر اور بہت سیندوری نیدرد تھے جنہیں اس کا ڈاکٹر نہ تو پکڑ پا رہا تھا نہ ہی علاج کر پا رہا تھا اس تھی اور بھی بگڑ گئی جب وہ بہت شراب پینے لگا جیسا ہمیں جلد ہی پتا چل گیا اس سب کا کارن اپراد کا اس کا گہرہ اوچیتن بوت تھا وہ جس دھارمک آستھا میں پلا بڑا تھا وہ اس کے اوچیتن من کی گہرائی میں بڈیوان تھی اس کی دھارمک آستھا ویوہا کی قسموں کی پویترتا پر بہت جوڑ دیتی تھی لیکن وہ لگاتار ان کی کھلی اوہیل نہ کر رہا تھا وہ اپراد بوت کے گہو کو بھرنے کی نررت کوشش میں زیادہ پینے لگا تھا جس طرح کوئی روگی اپنے بھینکر درد کے لیے مورفن اور کوڈین لیتا ہے اسی طرح وہ بھی اپنے اس پر گوھر سے ویچار کیا اور انتطہ اویت سمبند چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اسے یہ بھی احساس ہوا کہ اس کا پینہ پلائن کی اوچیتن کوشش تھی چھپا ہوا کارن اس کے اوچیتن من میں نہیں تھا اور اس کا صفایہ کیا جانا چاہ اس کے بعد ہی اپچار ہو سکتا اور نے اسے سمجھایا کہ جب وہ ان واقعوں کو جور سے دھیرے پریم پوروک اور ارث پون دھن سے دھوہرائے گا تو وہ دھیرے دھیرے اس کے اوچیتن من میں اتر جائیں گے بیجوں کی طرح وہ بڑے ہو کر فل دیں گے اس کے کان آواز گونجتے تھے اور شبدوں کے اپچارک کمپن اس کے اوچ چیتن من تک پہنچ کر ان سب ہی نکار آتم مان سک پیٹرن کو مٹا دیتے تھے جنہوں نے اس کی سمجھیاں کو پیدا کیا تھا پرکاش اندکار کو دور کر دیتا ہے سرشن آتم وچار نکار آتم وچار کو نشت کر دیتا وہ مہینے شرابی اس لئے بنے رہتے ہیں کیونکہ وہ اس سویکار ہی نہیں کرتے ہیں آپ کی بیماری ایک ارست 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 شرابی مادیم سے اپنی جمعیداریوں سے پلائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شرابی کے روپ میں آپ کوئی سوط ہیں کہ میں اب اسے نہیں چھوں گا تو آپ میں اس گھوشنا کو صحیح ثابت کرنے کی شکتی نہیں ہے کارن ہے کہ آپ یہ نہیں جانتے کہ شکتی کو کہاں کھوج نہ ہے دراصل آپ خود کی بنائی منو ویجیانک جیل میں رہ رہے ہیں آپ اپنے وشواسوں رائیوں پرشیشت اور محول کے پرتی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں ادھکانش لوگوں کی طرح آپ بھی عادت کے گلام ہیں آپ جس طرح سے پرتھ کرتے ہیں اس کے لئے کنڈیشن ہیں سوطنترطہ کے ویچار بنانا آپ اپنی مانسکتہ میں سوطنترطہ اور مانسک شانتی کے ویچار بھر سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کی او چیتن گھرائیوں میں پہنچ جائیں او چیتن من سروشکتی مان ہے اس لئے یہ آپ شراب پینے کی اچھا سے مکت کر دے گا اس موڑ پر آپ کو ایک نئی سمجھ ملے گی اور آپ دماغ کیسے کام کرتا ہے آپ کو اپنے بھیٹر ارسیمیت سنسادھن ملیں گے جن کے دوارہ آپ اپنی بات کو سچ ثابت کر سکتے ہیں اگر آپ کے من میں کسی بناشک عادت سے چھوٹکارا پانے کی پربل اچھا ہے تو آپ اکیابن پرطیش عادت کو چھوڑ نے یا اچھا اسے جاری رکھنے کی آوشکتہ سے بڑی بڑی ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پون سوطنترت صرف ایک قدم دور ہے جو بھی وچار آپ کے دماغ میں لنگر کی ترہ ڈالتے ہیں آپ کا مستشک اس اسے آپ کا عو جیتن من سوکار کر لیتا ہے اور ساکار کر دیتا ہے پرتی ستھاپن کا نیم یہ جان لیں کہ آپ کے کشت سے کوئی چیز اچھی اتپن ہو سکتی ہے آپ نے ناح کشت نہیں اٹھایا ہے بہرحال کشت اٹھاتے رہنا مور خطہ ہے اگر آپ شرابی کلپنا شروع کر سکتے ہیں جو آپ کے بھی تر بھری ہوئی ہے یہ پرتی ستھاپن کا نیم ہے آپ کی کلپنا آپ کو شراب کی بوٹل تک لے گئی اسے اب خود کو ستنططہ اور مانشک شانتی تک لے جانے دیں آپ کو تھوڑا کشت ہوگا لیکن یہ سرجنا تمک دیششے کے لیے ہوگا آپ اسے اسی طرح سہن کریں جس طرح ما پرسو پیڑا کو سہن کرتی ہے اور آپ مستشک میں بچے کو جنم دیں گے آپ کا عوچ سیم کو جنم دے گا شراب خوری کے کارن شراب خوری کا اصلی کارن نکاراتمک اور بناشک سوچ ہے جیسا انسان سوچتا ہے ویسا ہی وہ ہوتا ہے شراب میں ہن بھاونہ اکشمتہ کنٹھا اور پراجے کا گہرہ احساس ہوتا ہے اکثر اس کے ساتھ گہری آنترک شکتگتہ بھی ہوتی ہے ویقتی کے پاس انت بہانے ہوتے ہیں اسے وہ اپنے شرابی پن کا بچاؤ کر سکتا ہے لیکن اصلی کارن ویقتی کا ویبھاری جیون ہے تین جادوی قدم پہلا قدم اس تھر ہو جائیں مستش کو شانت کر لیں انہیں دن نشکری عوستہ میں پہنچ جائیں اسے شیتھل شانت گرہنشیل عوستہ میں آپ دوسرے قدم کی تیاری کر رہے ہیں دوسرا قدم ایک سنشپ تباک کے لیں جسے آسانی سے یاد داشت پر اکیرا جا سکے اور لوری کی طرح بار بار دھوہرائی جا سکے اس واقعے کا پریوک کریں اب مجھ میں سیم اور مانسک شانتی ہے اور میں اسے دھنیواد دیتا ہوں مستش کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے اس پر دھوہراتے رہیں اور من میں بولتے سمجھے اس کے اچارن میں ہوٹوں اور جیب کو چلائیں اسے اب چیتن من تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے اسے پانچ منٹ یا اس سے جیادہ سمجھے تک کرتے رہیں آپ ایک گہری بھونا آتما پر تیسرا قدم سونے کے ٹھیک جب تک آپ کو سنتوش جنک او چیتن پرت گریہ نہ مل جائے لگاتار کرتے رہیں جب ڈر آپ کے مستش کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے یا چنت تناو یا شنگ کا آپ کے دماغ میں آئے تو اپنے سپنے اور اپنے لکشے کے بارے میں دیکھتے رہیں اپنے چیتن من کے بھیتر کی ارسیمت بدھی مطا ارسیمت شکتی کے بارے میں سوچیں جو آپ کے چنتن اور کلبنا کو اتپن کر سکتی ہے اس سے آپ کو وشواش شکتی اور ساحس ملے گا لگاتار کرتے رہیں جوٹے رہیں جب تک کی دن نہ نکل آئے اور اندھیرہ دور نہ بھاگ جائے اپنے وچار کی شکتی کی شمکش کریں پہلا سمسیہ سمادھان میں نہیں ہے ہر سوال میں اس کا جواب شپا ہے آپ کا جیان آپ کی پکار پر 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 سکریہ کرتا ہے جب آپ اسے آستھ اور وشوات سے آواز دیتے ہیں دوسرا آدت آپ کے اوچیتن من کا کار رہے آپ کے اوچیتن من کی عدبت شکتی کا اس سے بڑا پرمان نہیں ہے کہ آپ کے جیون پر آدت کی کتنی شکتی اور نیاندرن ہے آپ آدتوں کے غلام ہوتے ہیں تیسرا آپ کسی وچار یا کام کو دھوھرا کر اپنے اوچیتن من میں آدتوں کے پیٹرن بناتے ہیں جب تک کی آپ کے اوچیتن من میں خانچے نہیں بنا لیتا اور سوچالت نہیں بن جاتا چوتھا آپ کے پاس چننے کی سوطن سکتے ہیں پرات ایک اچھی عادت ہے پانچ جو بھی مانسک تصویر آپ اپنے اوچیتن من میں آستھ کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ اسے ساکار کر دیتا ہے چھٹا آپ کی سفلتا اور اپلبدی میں ایک ماتر بادھا آپ کا اپنا وچار یا مانسک چھوی ہے سات جب آپ کا دھیان بھٹ کے تو اچھائی یا لکش کی وچار سے اسے واپس لوٹ دیں اس کی عادت ڈال لیں اسے مستش کو انشاشت کرنا کہتے ہیں آٹھ آپ کا چیتن من کیمرا ہے اور آپ کا او چیتن من وہ سمویدن شل پلیٹ ہے جس پر آپ تصویر کی چھاپ چھوڑتے ہیں نو انسان کے پیچھے بڑی چار ہے سوطنت سائیم او نتا کے بارے میں سوچ نا تیروا کئی لوگ شرابی اس لیے بن رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی سمسیہ کو سویکار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں چود آپ کے او چیتن من کا نیم آپ کے بندھن میں بندھا اور اپنے کار کی سوطنت رتا کو سیمیت کیا آپ کو سوطنت را اور خوشی دے گا اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ آپ اس کا کیسا پریوک کرتے ہیں پندھوا آپ کی کلپنا آپ کو شراب کی بوتل تک لے گئی اب سوطنت رہونے کی کلپنا اسے سوطنت را کی اور لے جائے سوہلوان ایلکوہلزم کا اصلی کارن نکاراتمک اور وناشک سوچ ہے جیسا عبیقتی اپنے دل میں سوچ تا ہے ویسا ہی وہ ہوتا ہے ستروا جب ڈر آپ کے من کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے تو عیشور میں آست تھا اور سبھی چیزوں کا دروازہ کھولنے دیں چیکٹر 19 ڈر بھگانے کے لیے او چیتن من کا پڑی یوگ کیسے کریں میرے ایک ودھیارتی کو اس کے ویو سائی سمیلن کے وارش سماروں میں بھاشن دینے کے لیے آمنتر کیا گیا اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ہزار لوگوں کے سامنے بھاشن دینے کے بارے میں سوچ کر ہی دہشت میں آ گیا تھا جن میں کئی اس کے شیطر میں وشیش شگی تھے اس نے اپنے ڈر پر اس طرح ویجے پائی بھے کئی راتوں تک لگ بھگ پانچ منٹ تک کرسی پر شانتی سے بیٹھا اس نے خود سے دھیرے سے اور شانتی سے اور سکاراتمک طریقے سے کہا میں اس ڈر پر ویجے پانے والا ہوں میں اس پر اب ہی ویجے پا رہا ہوں میں سنت لن اور وشوا سے بولتا ہوں میں شانت اور آرام دے ہوں اس طریقے سے اس نے مستشک کے ایک نشتر نیم سے کارے کروایا جب سمجھ آیا تو اس نے اپنے تو آپ کے چیتن من کے ویچار آپ کے او چیتن میں اتر جاتے ہیں یہ پرکریہ پرا سرن جیسی ہی ہے اس میں چھدر والی جھلیوں دوارہ ویبھاجے درو آپس میں مل جاتے ہیں جب یہ سکاراتمک بیج ویچار او چیتن شکتر میں اترتے ہیں تو وہ اپنی طرح کفل دیتے ہیں تتہ آپ سنت شانت اور سدبھاب نا پون بن جاتے ہیں لوگوں کا سب سے بڑا شتر یہ کہا جگیا ہے کہ در لوگوں کا سب سے بڑا شتر ہے در کی اسفلتہ بیماری اور کمجور مانوی سمبندوں کے کارن ہوتا ہے لاکھو کروڑ لوگ عتیت بھوشی بڑھا پہ پاگلپن اور موت سے ڈرتے ہیں لیکن ڈر آپ کی دماغ کا ایک بیچار ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہی بیچاروں سے ڈرے ہوئے ہیں کوئی چھوٹا بچہ ڈر کے مارے دہشت میں آسکتا ہے جب کوئی ساتھی کہتا ہے کہ بستر کے نیچ ایک راکش ہے تو رات کو اسے پکڑ لے گا لیکن جب مات یا پتہ لائک جلا کر دکھاتے ہیں کہ کوئی راکش نہیں ہے تو اس کا ڈر دور ہو جاتا ہے بچے کے دماغ کا ڈر اتنا ہی اصلی تھا جتنا کی اصلی راکش ہونے پر ہوتا اس کے من کے جھوٹے ہوتی ہے وہ ہے اسے دوسروں تک کبھی نہیں پہنچا پاتا میں نے امرسن کی صلحہ پر عمل کر اس پر بجے پائی اندر سے کام پنے کے باوجود میں شوتاؤں کے سامنے گیا اور بولنے لگا دھیرے دھیرے میرا ڈر کم ہونے لگا اور آخر کار میں اتنا آرام دے ہو گیا کہ میں اس میں آنم لینے لگا اس کے بعد تو یہ اس تھی آگئی کہ میں بھاشن دینے کے لئے اُجس ہونے لگا میں نے وہ کام کیا جسے کرنے میں میں ڈرتا تھا اور ڈر کی موت تی تی تھی جب آپ سکاراتمک روپ سے گوشنا کرتے ہیں کہ آپ اپنے ڈر پر ویجائے پانے والے ہیں تو اپنے چیتن من میں ایک نشجت نرنے پر پہنچتے ہیں تو آپ اف چیتن کی شکتی کو مکت کر دیتے ہیں جو ویچار کی پرکتی کی پرتکریا میں پرواہیت ہوتی ہے پہلے ایک ادھیائے میں میں جنیٹ آر کا ادھارن دیا تھا شیشت کوشش کی اس کے اب چیتن من پر جو ڈر ہاوی تھا اس کے سجاب کا پرتی روض کرنے کے لئے اس نے دھیرے شانتی سے اور بھاونا سے شبد دہرائے میں بہت بڑی آگاتی ہوں میں سنت لیت آتم وشواسی اور شاند ہوں اس نے ہر بار یہ شبد پانچ دس بار دوہ رائے ایک سپتہ کے انت تک وہ سنت لیت اور آتم وشواس سے بھری ہوئی محسوس کرنے لگی سمیہ آنے پر اس نے بہت بڑا اوڈیشن دیا اگر آپ یہ تقنیق آزمائیں اور اس کام کو پوری امانداری اور وشواس سے کریں تو ڈر بات کہتے ہیں پرکشا کے پہلے مجھے سب کچھ یاد رہتا ہے اور پرکشا کے بعد بھی سارے جواب یاد آجاتے ہیں لگن پرکشا ہول میں میرا دیماغ بلکل کھالی ہو جاتا ہے ہم میں سے بہت اپنی کلاس کی بہت پرتی بہت پرتی بہت پرتی بہت پرکشا دیتی تھی تو اس کے دماغ میں آسان سوالوں کے جواب بھی نہیں آ پاتے تھے میں اسے اس کا کارن سمجھایا وہ پرکشا کے کئی دن پہلے اسفلتا کی آشنکہ پر سوچ رہی تھی اور چنتہ کر رہی تھی کہ یہ نکراتمک وچار ڈر سے پریریت ہو گئے ڈر کے سشکت بھاو میں لپٹے وچار او چیتن من میں ساکار ہوتے ہیں دوسرے شبدوں میں یہ لڑکی اپنے او چیتن من سے آگرہ کر رہی تھی کہ وہ اسے فیل کروا دے اور او چیتن من نے ہر بات کا پورا ریکارڈ ہے جو اس نے میڈیکل پرشکشن کے دوران سنی یا پڑی ہے یہ نہیں اس نے جانا کی او چیتن من پرتک ری شیل اور پارس پرک ہے اس کے ساتھ گہرے تالمیل میں آنے کا طریقہ شانت آرام دیر اور آتمی وشواث سے پون بن ہر صبح اور رات کو وہ یہ کلپ نہ کرنے لگی کہ اس کے مات پتہ اس کے عدویت ریکارڈ پر اسے بتائی دے رہے ہیں وہ اس کے کالپ پتر کو بھی ہاتھ میں محسوس کرتی تھی جب وہ اس سخت پر نام پر ویچار کرنے لگی تو اسے اپنے بھیتر اسی کے کیا اس نے انتیم پر نام کی کلپ نہ کر لی تھی بس اسے ساکار کرنے کے سادھن کی ضرورت تھی اس تقنیق کے انسرن کے بعد اسے پرکشائیں پاس کرنے میں کوئی ڈککت نہیں ہوئی اس کے اب چیتن من کی ویكتی نشت بدھی نے کمان ہاتھوں میں لے لی اور نہیں ہوا مجھے محسوس ہوا کہ میں ڈوب رہا تھا مجھے اب بھی وہ دھشت یاد ہے جب سیاہ پانی مجھے گھیرے ہوئے تھا میں نے سانس لینے کے لیے مو کھولا لیکن مو میں پانی بھر گیا آخری پل ایک لڑکے نے میری حالت دیکھ لی وہ پانی میں کود کر مجھے باہر نکال لائیا یہ مجھے چیتن من میں اتر گیا پر ایک دن میں نے اپنا اتار کی در ایک سمجھدار گزرگ منو ویگیانک کو بتایا سمنگ پول میں جاؤ انہوں نے مجھ سے کہا پانی کی طرف دیکھو یہ صرف ایک راسائین یوگی ہے جو ہائیڈروجن کے دو پرمانو اور آکسیجن کے ایک پرمانو سے بنا ہے اس کی کوئی اچھا نہیں ہے کوئی جاغ رکھتا نہیں ہے تمہارے پاس دونوں ہیں میں نے سر ہلایا اور سوچ نے لگا کہ آخر بات کہاں جا رہی ہے جب ایک بار تم یہ سمجھ جاتے ہو کہ پانی مولتا نشکریہ ہے انہوں نے آگے کہا تو زور سے اسے درد آواز سے کہو میں تم پر ویجی پانے والا ہوں من کی شکتیوں سے تم پر ویجی پالوں گا پھر پانی میں اتر جاؤ تیرنا سیکھو پانی پر ویجی پانے کے لیے اپنی آنترک شکتیوں کا پریوک کرو میں ایسا ہی کیا جب میں نے نیا مانسک نظریہ اپنا لیا تو اب چیتن کی سرو شکتی مان شکتی نے پرتک ریا کی اور مجھے شکتی آست تدھا آتما ویشوا دلا دیا اس نے مجھے اپنے ڈر سے اُبرنے میں سمرت بنایا اور میں نے پانی پر ویجی پالی آج کل میں ہر صبح سہت اور آنند کے لیے تیارتا ہوں پانی کو اپنے پر ویجی نہ پانے دیں یاد رکھیں آپ پانی کے مالک ہیں کسی بھی خاص ڈر سے اُبرنے کی اچوک تقنیق یہاں ڈر سے اُبرنے کی ایک ایسی تقنیق دی گئی ہے جو میں نے منج پر کھڑے ہو کر ہجار وں لوگوں کو سکھائی ہے یہ جادو کی طرح کام کرتی ہے آج ما کر دیکھ لیں مان لیں کہ آپ تیار رہے ہیں پانچ دس منٹ کے لیے دن میں تین چار بار اس تھیر بیٹھ جائیں خود کی گہرے آرام کی عوستہ ملے جائیں اب کلپنا کریں کہ آپ تیار رہے ہیں کلپنا میں آپ تیار رہے ہیں مانسکتہ روپ سے آپ نے خود کوک پانی میں ڈال لیا ہے آپ پانی کی تھندک اور اہاک پیروں کا ہلنا ڈلنا محسوس کرتے ہیں یہ سب واسطی وک چتراتمک اور مانسک خوشی کی گتیویدی ہے یہ نرطک دیواز سوپن نہیں ہے آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ آپ جو بھی اپنی کلپنا میں انبھو کرتے ہیں وہ آپ کے اف چیتن من میں وکسیت ہوگا اس کے بعد آپ پر دباؤ پڑے گا کہ آپ نے اپنے ادھک گہرے مستشک پر جو چھاپ چھوڑی ہے وہ جیوان میں ساکار کریں جب آپ اگلی بار تیارنے کی کوشش کریں گے تو آپ یہ خوشی محسوس کریں گے آپ کے اف چیتن کا نیم ہے ان یہ ڈروں پر بھی آپ یہی تکنوٹ لاغو کر سکتے ہیں اگر آپ کو اونچی جگہوں سے ڈر لگتا ہے تو کلپنا کرے کہ آپ پہاڑوں پر ٹہل رہے ہیں اس کی واسطوکتہ کو محسوس کریں تازی ہوا پہاڑی فولوں اور رومانچک چھٹا کا آنند لیں یہ جان لیں کہ اگر آپ مانسی گروپ سے انہیں کرتے رہیں گے تو شارید گروپ سے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اس نے لفٹ کو اپنے آفیس پہنچتا تھا جب اسے اونچی منجلوں کی اس سے دوسری کمپنیوں میں لوگوں سے ملنا ہوتا تھا تو وہ اکثر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ان سے اپنے آفیس یا ریسٹروں میں ملتا تھا شہر کے باہر کی بزنس یاترائیں اس کے لیے یاترہ بھری ہوتی تھی اسے پہلے سے فون کر کے یا سنشجت کرنا ہوتا تھا کہ ہوتل کا کمرہ نیچے والی منزل پر ہو وہ سیڑھیوں کا اپیوک کر چڑھ پائے یہ ڈر اس کے اوچیتن من کی اپس تھا شاید یا کسی ایسے انبھوک کی پرتکریہ میں ہوگا جسے وہ چیتن منودشا میں خود کو سامنے دھوہ راتا تھا ہماری امارت کی لیفٹ ایک ادبود ویچار ہے یہ شاشوت مستشک سے اتپن ہوئی ہے یہ ہمارے سبھی کرم چاریوں کے لئے وردان ہے یہ دیوی ویدھان میں کام کرتی ہے میں اس شانتی اور خوشی سے یادرہ کرتا ہوں میں لفٹ ہمارے کرم چاریوں سے بھری ہے میں ان سے بات کرتا ہوں اور دوست خوش اور آزاد ہیں یہ سوطنطر آست اور وشواس کا عدبود انبھو ہے میں دھنیوا دیتا ہوں وہ دس دنوں تک یہ پرات نہ کرتا رہا گیار وے دن وہ کمپنی کے باقی لوگوں کے ساتھ گرنے کا ڈر اور اچانک تیج شور کا ڈر یہ ڈر پوری طرح سامانی ہے وہ ایک طرح سے الارم کی طرح کام کرتے ہیں جو آپ کو پرکرتی نے آتم رکشہ کے سادھن کے روپ میں دیئے ہیں سامانی ڈر اچھا ہے آپ سڑک پر اپنی اور آتی کار کی آواز سنتے ہیں اور بچنے کے لیے ایک طرف ہٹ جاتے ہیں ٹککر کا ڈر آپ کے کرم دوارہ ٹل جاتا ہے باقی سبھی ڈر اوسامانی ہوتے ہیں یا فیر ماتا پتا رشتدار یا انہے لوگوں کے آپ کے پاس آتے ہیں جنہوں نے آپ کو شروعاتی ورشوں میں جسے ہوائی جات سے دنیا کی سیر پر جانے کا پر ملا وہ اکباروں سے ہوائی جات درگٹناؤں کی ساری خبری گھٹی کرنی لگی اس نے دو وول س ووشٹ ائر پلین کرش کی ویڈیو ٹیپ کا آرڈر بھی دے دیا اس نے کلپنا کی کہ وہ ہوائی جات سے گر کر سمدر میں ڈوگ رہی ہے یہ اس آمانی ڈر تھا اگر ایسا سوچتی رہتی تو اس بات کی پربل سمبھاون ہے کہ اس کے ساتھ وہی ہو جاتا جس کا اسے سب سے جیادہ ڈر تھا آمانی ڈر کے شکار ایک اور ویقتی کا ادھارن نیو یور کا بزنس مین ہے جو بہت سفل اور سمرد تھا اس نے اپنی مانسک فلم تیار کی جس میں اس کی کمپنی دیوالیا ہو گئی اور اس نے اپنا سب کچھ گوا دیا وہ اس افل تا کی اپنی اس مانسک فلم کو جتنی جیادہ دیکھتا تھا اسے اتنے ہی گیرے افساد میں ڈوب جاتا تھا اس نے یہ بھینک تصویر دیکھنا نہیں چھوڑا وہ اپنی پتنی سے کہتا رہتا تھا یہ چل نہیں سکتا یہ پرگتی کسی دن بھی ختم ہو جائے یہ سب نراشا جنک ہے اور ہم دیوالیا ہونے والے ہیں اس کی پتنی نے بعد میں مجھے بتایا کہ انت میں وہ سچ مجھ ہی دیوالیا ہو گیا جن چیزوں کی اس نے کلپ نہ کی تھی جن سے وہ ڈر رہا تھا وہ اصطیتو میں نہیں تھی لیکن اس نے لگاتا در کر وشواس کر کے اور وطیہ تباہی کی آشنکہ سے انہیں ساکار کر دیا جیسا جوب نے کہا تھا تو آپ کو مانسک روپ سے وپرید روپ پر چلے جانا چاہیے اگر آپ ڈر کے عطی پر بنے رہتے ہیں تو آپ ٹھہراو کے شکار ہوں گے ساتھ ہی مانسک اور شاری خاص بھی ہوگا جب ڈر جاگتا ہے تو او چیتن من کا ایک مول بھوط نیم تتکال ڈر بڑھائے گا آپ کو او چیتن من کی اسم شکتی آپ کے پکش میں ہے یہ سفل نہیں ہو سکتی اس سے آپ کی شانتی اور آدم اشواس ملے گا اپنے ڈروں کی جانچ کریں ایک بڑے ملٹی نیشنل کورپوریٹ کے سیلز پرموک نے مجھے بتایا کہ جب اس نے پہلے پنج سیلزمند کی روپ میں کاب کیا تو وہ عمارت میں پانچ چھ چکر لگاتا تھا تب کہیں جا کر اسے گرہ کی گھنٹی بجانے کی ہمت آ پاتی تھی اس کی سپروائزر بہت انوبھوی اور سمجدار تھی ایک دن اس نے سیلزمند سے کہا دروازے کے پیچھے چھپے راکشس سے مد ڈرو ایسا کوئی راکشس نہیں ہے تم ایک جھوٹے وشواس کے شکار ہو سپروائزر نے اسے بتایا کہ در کا آواز ہونے پر وہ ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی تھی وہ سیدھے در کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی تھی جب وہ ایسا کرتی شینگن کی گولاواری سے زہاد تباہد ہو گیا انہیں جنگل سے ڈھکے نیو گینی کے پہاڑوں پر اترنا پڑا ظاہر ہے وہ ڈرے ہوئے تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ ڈر دو طرح کا ہوتا ہے سامان اور اے سامان وہ جانتے تھے کہ اس وقت جو اے سامان نے ڈر ان پر ہاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا وہ دشت کے نکٹ سمبندی تھا انہیں اپنے ڈر کے بارے میں تک کچھ کرنے کا فیصلہ کیا وہ خود سے بولنے لگے جان تم اپنے ڈر کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک سکتے تمہارا ڈر سرکشہ کی اچانک مجھے اپنے بیتر کوئی چیز ہلتی محسوس ہوئی یا آتم وشووس اور آستہ کی ہلور تھی میں کھالی جگہ کے ایک حصے کی طرف آکرشت ہوا مہا مجھے ایک دھندلی سی پگرنڈی دکھی اور میں اس پر چلنے لگا دو دن بعد چمتکاری روپ سے میں ایک چھوٹے گاؤں میں پہنچ گیا جہاں کہ لوگ بہت دوستانہ تھے انہوں نے مجھے کھانے کو دیا پھر جنگل کے کنارے تک لے گئے جہاں ایک بچاؤ ہوائی جہاز نے مجھے بچا لیا جون کے بدلے ہوئے مانسک نظری نے انہیں بچا لیا اپنے مجھے جیت جاتا شاید میں ڈر کے کارن بھوکا مر گیا ہوتا انہوں نے خود کو نوکری سے نکل وا لیا ریفل ایس ایک بہت بڑے فاؤنڈیشن میں ایکزیکیوٹیو تھے انہوں نے میرے سامنے سویکار کیا کتین سال سے وہ اس دہشت میں تھے کہ ان کی نوکری چھوٹ جائے گی وہ ہمیشہ اور سفلتہ کی کلپنا کرتے رہتے تھے وہ امید کرتے تھے کہ ان کے ادینستو کو ترقی دے کر ان کے اوپر کر دیا جائے گا جس چیز کو وہ کلپنا کرتے تھے وہ اسطیتو میں نہیں تھی یہ تو ان کے دماغ کا ایک تناو پون وچار تھا ان کی تیکشن کلپنا نے ان کی نوکری چھوٹ نے کا بھی ناٹکی کرن کر دیا جس سے وہ زیادہ گھبرا گئے اور گلتیاں کرنے لگے آخر کار کمپنی نے ان سے استفاہ مانگ لیا باستو میں ریفیل نے خود کو نوکری سے نکل وائی تھا ان کی ستت نکاراتم کلپنا اور او چیتن من کی پرکتی گریہ کی اس سے وہ گلتیاں کرنے لگے اور مرکتا پون نرنے لینے لگے اس سے ان کی اصفلتات تیہ ہو گئی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے او چیتن من میں تتکال وپری چیچ کی کلپنا کر لیتے تو انہیں نوکری سے نہیں نکالا جاتا انہوں نے اس کے خلاف شڑینت رچا وشو بھرمن کے دوران میری ایک دیش کے شرش ادھکاری سے دو گھنٹے کی بات چیت ہوئی من پایا کی اس آدمی نے آنترک شانتی کا گہرہ احساس تھا اس نے کہا کہ حالا کی وپکشی دلو کا سمرتن کرنے والے اگباروں سے ان کی لگاتار آلوچنا ہوتی ہے لیکن اس سے کبھی وچھلیت نہیں ہوتے اس کی عادت ہے کہ وہ صبح پندرہ منٹ تک ستیر بیٹھتا ہے اور یہ احساس کرتا ہے کہ اس کے بھیتر شانتی کا ایک گہرہ مہا ساگر ہے اس طرح سے سادھنا کر کے وہ اپنے بھیتر جہ بردست شکتی پیدا کرتا ہے جو سبھی طرح کے مشکلوں اور دروں پر ویجے پائے لیتی ہے کچھ مہینوں پہلے آدھی راک کو ایک دہشت جدہ سہ کرمی نے اسے فون کر کے بتایا کہ کچھ لوگ اس کے خلاف شاجش کر رہے تھے ویدیش کی سینہ کے اس انتوش تطو سے مدد کو تکتہ پلت چاہتے تھے جواب میں اس حدیقالی نے اپنے سہیوگی سے کہا میں اس سمئے پوری شانتی سے سونے جا رہا ہوں ہم اس بارے میں کل سبح دس بجے بات چیت کر سکتے ہیں جیسا اس نے مجھے بتایا میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی نکاراتمک وچار تب تک پرکٹ نہیں ہو سکتا جب تک میں اس نکاراتمک وچار کو بھاونات مکر روپ سے نہ اور مانسک روپ سے سوئی کر لوں میں در کے ان کے سجھا کو من میں رکھنے سے انکار کرتا ہوں اس لیے مجھے تب تک کوئی نقصان نہیں ہوتا جب تک کی میں انومتی نہ دوں دھیان دیں کہ وہ کتنا شانت تھا کتنا تھنڈا کتنا آو بھی چلیت وہ جارہ پریشان نہیں ہوا اور اپنے بال نہیں نوچنے لگا یا ہاتھ نہیں ملنے لگا اس نے کیندر میں شانتی کا مہا ساگر تھا یہ آنترک شانتی بہت گیری تھی خود کو سبھی ڈروں سے مقت کریں بائبل میں در دور کرنے کا ایک آدرش فارمولا ہے میں نے ایشور کو چاہا اور انہوں نے میری بات سنی تتہ سبھی ڈروں سے مقت دی ایشور ایک پراشین شبد ہے جس کا آرث ہے کانون آپ کے اوچیتن من کی شکتی اپنے اوچیتن من کے آششریوں کو جانے سمجھیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اس ادھیائے میں بتائی گئی تقنیقوں میں نپون بنے آج اس ہی سمائے ان کا افیحاس کریں آپ کا اوچیتن پرتکریہ کرے اور آپ کا ڈر ڈر سے مقت ہو جائے گا میں نے ایشور کو چاہا اور انہوں نے میری بات سنی تتھا سبھی ڈروں سے مقت دے دی ڈر سے مقت پانے کا طریقہ پہلا وہ کام کریں جسے کرنے سے آپ ڈرتے دوسرا ڈر آپ کے مستش کا نکاراتمک وچار ہے اس کی جگہ پر سرجنات مک وچار رکھ لیں ڈر نے لاکھوں لوگوں کو مارا ہے وشواس ڈر سے زیادہ بڑا ہے ایشور اور اچھائی میں آستہ سے زیادہ ششکت چیز کوئی نہیں ہے تیسرا ڈر انسان کا سب سے نراغ ہے ایمانداری اکھنڈتا نیائے سد بھاونا اور سفلتا سے پریم کریں سروشریشت کی سکھت امید میں جیئیں آپ کو ہمیشہ سروشریشت ہی ملے گا چوتھا ڈر کے سجاؤں کا پرتکار ان کی بھپری چیزوں سے کریں جیسے میں بہت بڑی آگاتی ہوں میں سنت مجھے ہر اس چیز کی آدر شیاد ہے جسے جاننے کی مجھے جرورت ہے کلپنا کریں کہ کوئی مطر پرکشا میں آپ کی بہترین سفلتہ پر بتائی دے رہا ہے جھوٹے رہیں اور آپ جیت جائیں گے چھٹا اگر آپ پانی میں اترنے سے ڈرتے ہیں تو تیریں آپ کی کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ پانی میں جانیں اور اسے جیتنے کیلئے مجبور ہو جاتے ہیں یہ آپ کے مستشک کا نیم ہے ساتھ اگر آپ بند جگہوں جیسے لفٹ سے ڈر لگتا ہے تو مانسک روپ سے لفٹ کی سوالی کریں اور اس کے سب حصوں تدھا کاریوں کی امانداری باقی سبھی ڈر بعد میں حاصل کیے گئے ہیں ان سے مکتی پائیں نو سامانی ڈر اچھا ہے ار سامانی ڈر بہت برا اور ودون ساتمک ہے ڈر کے وچار لگاتار سوچنے سے ار سامانی ڈر منو وکار اور برنثیاں وکسیت ہوتی ہے کسی چیت سے لگاتار سکتے ہیں اور آپ کے دل کی پربل اچھاؤں کو ساکار کر سکتے ہیں اپنی اچھا پر تتکال دھیان دیں اور اس کے پرتی نشتھاوان رہیں جو آپ کے ڈر کے وپری ہے جو ڈر کو دور بھگاتا ہے گیا اگر آپ اصفلتا سے ڈرتے ہیں تو سفلتا کی اوڑ دیں اگر آپ بیماری سے ڈرتے ہیں تو سمپون سواست پر دھیان دیں اگر آپ در گھٹنا سے ڈرتے ہیں تو اگر آپ موت سے ڈرتے ہیں تو شاشو جیون کے بارے میں سوچ ایش ور جیون ہے اور یہی اب آپ کا جیون ہے بارم پرت ستھاپن کا مہان نیم ڈر کا جواب ہے آپ جس بھی چیز سے ڈرتے ہیں اس کا سمادھان آپ کی اچھا کے روپ میں ہے اگر آپ بیمار ہیں تو آپ سہت کی اچھا کرتے ہیں اگر آپ در کی قیاد میں ہیں تو آپ سوطندرتہ کی اچھا کرتے اچھے سے آشا کریں مانسک روپ سے اچھائی پر دھیان کے اندر کریں اور جان کہ آپ کا اوچ تنمن آپ کو ہمیشہ جواب دیتا ہے اور یہ کبھی نہیں چوکتا تیروا جن چیزوں سے آپ ڈرتے ہیں ان کا اپنے مستشک کے وچاروں کے علاوہ کہیں استدفی ہی نہیں ہوتا وچار رشنا ماتمک ہوتے ہیں اس لیے جواب کہا کرتے تھے جس چیت سے مجھے بہت ڈر تھا وہ ہو گئی اچھا سوچیں گے تو اچھا ملے گا چود اپنے ڈروں کو دیکھیں انہیں ترکی روشنی میں دیکھیں اپنے ڈروں پر ہسنا سیکھیں یہ سب سے اچھی دواء ہے آپ کے اپنے وچار کے سوائے کوئی نہیں ہے آپ کو وچھلیت نہیں کر سکتا دوسرے وقتیوں کے سجھاو کتھوں یا دھمکیوں کی کوئی شکتی نہیں ہے شکتی آپ کے بھیتر ہے اور اگر آپ کے وچار بھلائی پر کندرد ہے تو ایشور کی شکتی آپ کے وچار کو بھلائی چھائی کے آپ کے وچار وں کے ساتھ ہے چپٹر ٹونٹی من سے ہمیشہ یواغ کیسے رہا جائے آپ کا اب چیتن من کبھی بڑا نہیں ہوتا ہے یہ ازر امر اور اند ہے یہ ایشور کے شاشوت مستشک کا انگ ہے جو نہ کبھی پیدا ہوا ہے اور نہ کبھی مرے گا تھکان یا بڑا پے کا آپ کی ادھیات میں گن وقت یا شکتی پر کوئی پر بھولنے پڑتا دھیر دیالوتا ستیر ونمرت ستبھا شانتی سامنجسی اور بھاتتو پریم ایسے گن ہیں جو کبھی بوڑے نہیں ہوتے ہیں اگر آپ ان گن کو اپنے جیون میں لگاتار فلنے پھولنے دیتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ من سے یواب بنے رہتے ہیں صرف عمر یا ورش ہی وکار کے جمعیدار نہیں ہوتے ہیں یہ سمی نہیں بلکہ سمی کا ڈر ہے جو ہمارے دلو دماغ پر بڑھا پہ ہانک پر ڈالتا ہے درسل سمی کے پر سبھاو کے نیروٹک ڈر آپ کے سمی بڑھا پہ کے کارن ہوتے ہیں اس سے سالوں کی سارو جنک سکریتہ میں مجھے مشہور ویکتیوں کی جیونی پڑھنے کا اوسر ملا جنہوں نے اپنی اتپادک گتیویدیا جیون کی اصامانی عوضی سے جادہ سالوں تک جاری رکھی تھی ان میں سے کچھ نے تو اپنی مہانتہ بڑھاپے میں حاصل کی تھی یہ میرا سو بھاگی رہا ہے کہ میں ایسے اسنکھے ویکتیوں سے مل چکا ہوں اور انہیں جانتا ہوں جو کسی خاص مقام پر نہیں پہنچے لیکن اپنے ونمر اندات سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ بڑھاپا مستشک اور شریر کی رشنا مک شکتیوں کو نسٹ نہیں کرتا ہے وہ اپنے ویچاروں میں بڑھا ہو گیا تھا کچھ سال پہلے میں لنڈن کے پرانے دوست سے ملا وہ اس سمیے اسی سال کا تھا کئی لوگوں کے لیے خوشی منانے کا افسر ہوتا لیکن دربھاگے سے اس کے لیے ایسا نہیں تھا اسے مجھے دیکھ کر گہرا صدمہ لگا وہ کمزور دکھ رہا تھا بیمار بھی حالانکہ اس نے سویکار نہیں کیا کہ اس کے ڈاکٹر کو کوئی خاص بیماری نظر نہیں آئی ڈاکٹر ملک ہوتے ہیں اس نے جھلہ کر کہا میں بہت طریقے کسی کام کا نہیں ہوں ہم پیدا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں بس کہانی ختم ہو جاتی ہے میں نے دیکھ لیا کہ ایک طرح سے اس نے اپنی بیماری صحیح سمجھی تھی وہ بیمار تھا جندگی کے قارن نہیں بلکہ جندگی کو دیکھنے کے طریقے کے قارن نیرر تھکتہ اور مہت وہین تہ کے مانصک نظری کے قارن وہ بیمار تھا وہ صرف بڑھاپے کو دیکھ جسے وہ بڑھاپا انت اور سماپتی کہتے ہیں دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ جیون سے ڈرتے ہیں لیکن جیون انت ہے بڑھاپا برسوں کی اران نہیں بلکہ بدھی کا ادھے ہے بدھی آپ کے او چیتن من میں نہیں جو بردست ادھیاتمک شکتیوں کی جاگ رکھتا ہے اور اور سکھی جیون جینے کے لیے ان شکتیوں کا استعمال کی 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 جائے اپنے دماغ سے یہ بات ہمیشہ کے لیے نکال دیں کہ 65 75 یا 85 سال کی عمر آپ کی یا کسی اور کے لیے انت کا دوسرا نام ہے یہ یشش سوی لابکاری شکریے اور سب سے اوپیوگی جیون تنتر کی شروعات ہو سکتی ہے شاید پہلے سے بھی جیادہ اچھی اس پر یقین کریں اس کی امید کریں اور آپ کا اوچیتن اسے ساکار کر دے گا پریورتن کا سواغت کریں بڑھاپا کوئی دکھٹ گٹنا نہیں ہے جسے ہم بڑھاپے کی پرکریہ کہتے ہیں وہ در شاریرک شکتیوں کی سیماؤں کے پار جاتی ہیں ہمارے پاس عدبھت اندری ہیں جو ہماری پانچ شاریرک اندری کی سیماؤں کے پار جاتی ہے جیون ادھیاتمک اور شاسوت ہے ہمیں کبھی بڑے نہیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عیشور یا جیون کبھی بڑا نہیں ہو سکتا بائیبل میں کہا گیا ہے کہ عیشور ہی جیون ہے جیون نت نیا ہونے والا شاشوت تثہ عوینا شی ہے اور یہ سبھی لوگوں کے بارے میں سچ ہے جیون ہے ایک مہیلہ نے ایک بار ودھیت کے جادوگر تھومس ایڈیسن سے پوچھا مسٹر ایڈیسن بجلی کیا ہے انہوں نے جواب دیا میڈم بجلی ہے اس کا استعمال کریں بجلی وہ نام ہے جو ہم ایک ارد رشے شکتی کو دیتے ہیں جسے ہم پوری طرح سے نہیں سمجھتے بہرحال ہم وددت کے صدحانوں اور اس کے پریوگوں کے بارے میں جتنا سیکھ سیکھتے ہیں ہم ارسنکھے طریقوں سے اس کا استعمال کرتے ہیں ویجیانک اپنی آنکھوں سے الیکٹرون کو نہیں دیکھ سکتے پھر بھی ویسے ویجیانک طرح کے روپ میں سویکار کرتے ہیں کیونکہ یہ انیہ پریوگ آتمک پرمانوں کے ساتھ میل کھانے والا ایک ماتر وید نشکرش ہے ہم جیون کو نہیں دیکھ سکتے بیرحال ہم جانتے ہیں کہ ہم جندہ ہیں جیون ہے اور ہم یہاں اسے اس کی سپوری سندرتہ اور مہیمہ میں ویقت کرنے کیلئے آئے ہیں مستشک اور آتمہ کبھی بوڑے نہیں ہوتے ہیں بائیبل کہتی ہے اور یہ شاسو جیون ہے تا کہ تمہیں اکلوت وہ واسطہ میں دیاء کا پات رہے اس طرح کے ویقت کا کوئی لنگر نہیں ہے کوئی آشا نہیں ہے کوئی سپنا نہیں ہے اس طرح کے ویقت chanthi پریم خوشی سندرت جیان سدبھاونا اور سمجھ ویگن ہیں جو کبھی بوڑے نہیں ہوتے یا مرتے نہیں ہیں کبھی اور دارشن رالف وارڈو امرسن نے کہا تھا ہم تب تک کسی انسان کے ساتھ نہیں گنتے جب تک کہ اس کے پاس گنتے کا کچھ اور نہ بچا ہو آپ کا چریتر آپ کے مستشک کی گنو ت اور آپ کی آست تھا اور آپ کے وشواس نشور نہیں ہیں آپ اتنے ہی ہی ہوا ہیں جتنا خود کو مانتے ہیں میں ہر کچھ سالوں میں لندن کے ایک سرجن ملنے آیا اس نے مجھ سے کہا میری عمر 84 سال ہے میں ہر صبح آپ کرتا ہوں دو پہر کو مریجو کو دیکھنے جاتا ہوں اور شام کو میڈیکل وو ویگینک جنرلز کے لیے لیکھ لکھتا ہوں اس کا نظریہ یہ تھا کہ وہ اتنا اپیوگی ہے جتنا وہ خود کو مانتا ہے اور اتنا ہی ہوا ہے جتنا کی اس کے وچار اس سرجن نے بڑھا پہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک وہ اگر آپ وشواس کر لیتے ہیں کہ آپ ختم ہو چکے ہیں تو آپ کا اب چیتن من اس وشواس کو سویکار کر لے گا اور اسے حقیقت میں بدل دے گا کچھ لوگ تیس سال کی عمر میں بڑھے ہو جاتے ہیں جبکہ کچھ اچھی سال میں بھی ہوا رہتے ہیں مستشک ہی سب سے بڑا بن کر آرکیٹیک ڈیزائنر اور مورتی کار ہے ناٹک کار جورج برنار شو نبی سال کی عمر میں بھی سکری تھے اور ان کے مستشک کی کلاتم گنگ تا کبھی شتل نہیں ہوئی میں ایسے پرشو اور مہیلاؤں سے ملتا ہوں جو بتاتے کہ کمر عمر والا ہی بدh مان ہوتا ہے اس کے پیچھے کا ترک کھوکھلا اور اردھ ہی ہے اگر کمپنی کا مالک سوچے تو اسے احساس ہوگا کہ وہ اپنی عمر یا سفید بال نہیں بیچ رہا اس کے بجائے وہ اپنے گن انبھو اور بدh دینا چاہتا ہے جو جیون کے بازار میں برسوں کے انبھو سے اکھٹی کی ہے عمر ایک سمپتی ہے آپ کی عمر کسی بھی سنگھٹن کے کسی بھی عمر میں ہاشی پر نہیں کرنا چاہیے جیون کے اس مقام پر وے کرن چاریوں کی سمسی سلجھانے بھوشیہ کی یوجنائے بنانے نیرنائے لینے اور رشناتم وچاروں کے کشیتر میں دوسروں کا مارگ درشن کرنے میں سب سے اپیوگی ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ بزنس بولا کہ میں آج کے درشکوں کے ساتھ تالمیل نہیں بیٹھا سکتا جب میں نے ترک دینے کی کوشش کی تو اس نے مجھے بتایا کہ اسے ایسی پتکٹھا نہیں چاہیے جو 12 سے 18 سال کے لڑکوں کے دماغ اور روچی میں انروپ نہ ہو میں اٹھ کر باہر چلایا یہ دکھت دستدھی ہے اگر اس طرح کی مانسک بھوجن کھلایا جائے تو بھو سنکیت لوگ بھاونا اتما اور ادھیاتمik پریپکوتا کی کیسے امید کر سکتے ہیں وہ اپنے بھیتر چھپی ویقتی ویقیت ویقاس کی سمبھاونا کو نہیں دیکھ پاتے انہیں بتایا جاتا ہے کہ انہیں سروشریشت کی برابری کر سکتا ہوں میں ساٹ سال سے ادھ ایسے درجن لوگوں کو جانتا ہوں جو یوہ بنے رہنے کے لیے پاگلپن بھرے ابھیان کے سمیں برباد کرتے ہیں وہ فیشنیبل دوائے لیتے ہیں فیشنیبل ڈائیٹنگ کرتے ہیں اور اپنے پیسے کو ستھہی ایکسسائز مشینوں پر برباد کرتے ہیں جن کا گنگان ٹی وی پر کیا جاتا ہے جیادہ پیسے والے لوگ سپار ٹریٹمنٹ لیتے ہیں لیپوسکشن اور کاسمیٹک سرجری کرواتے ہیں ونیرثک انداز میں لگاتار چلاتے رہتے ہیں دیکھو میں ان میں سے سروشریشت کی برابری کر سکتا ہوں ان لوگوں کو ایک مہان سچا یاد رکھنی چاہیے انسان اپنے دل میں جیسا سوچتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے ڈائیٹنگ ملٹی ویٹامن اور باقی سبھی طرح کے سہارے ان لوگوں کو یوہ نہیں رکھیں گے انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنی سوچ کے انروپ ہی یوہ یا بوڑے ہوں گے اب چیتن من ویچاروں کے انروپ بنتا ہے اگر آپ کے ویچار لگاتار سوندر مہانتہ اور اچھائی پر کیندر رتھ ہیں تو آپ ادھیاتمی روپ سے یوہ بنے رہیں گے بھلے ہی آپ کی عمر کتنی ہی کیوں نہ نہ ہو بڑھا جو جب آپ اپنے جیان انبھو اور بدھی مانی کا لاب لے سکتے ہیں آپ ہمیشہ ایسے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ اسیم جیون میں دیکھ رہے ہیں آپ پائیں گے کہ جیون چمتکاروں اور آششریوں سے بھرا ہے دن کے ہر پل کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں ایسا کرنے پر کرایا گیا جس کی عمرو اس کے دوستوں کے انسار قریب 110 سال تھی اس کا چہرہ بہت سندر تھا وہ آنطرک پرکاش سے دمک رہا تھا اس کی آنکھوں میں درلپ سندر تھا تھی میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ خوشی بوڑا ہوا تھا اور ایسا کوئی چنہ نہیں تھا کہ اس کے دماغ میں اتنی روشنی کو دھندلہ کیا ہو ریٹارمنٹ ایک نیا ابھیان یہ جان دیں کہ آپ کا دماغ کبھی ریٹار نہیں ہوتا آپ کا دماغ پیرا شوٹ کی طرح ہونا چاہیے اس کا تب تک کوئی مہینے میں چل بستے ہیں ظاہر ہے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا جیون ختم ہو گیا ہے اور چونکہ وہ ایسا سوچتے تھے اس لئے ایسا ہی ہو جاتا ہے ریٹارمنٹ ایک نئے ابھیان ایک نیا چنوٹی ایک نئی راہ ایک لمبے سپنے کی شروعات ہو سکتی ہے تصویر ہے سچا یہ ہے کہ آپ ساٹ سال کے بجائے نبی سال کی عمر میں زیادہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ آپ کے نئے ادھیان اور دلچسپی کے کارن آپ کی سمجھداری جیون اور برمہاند کی سمجھ ہر دن بڑھ رہی ہے وہ ایک بہتر کام میں لگ گیا فرینک و ایک اور میرے پڑوسی ہیں کچھ مہینے پہلے انہیں زبرن نوکری سے نکال دیا گیا کمپنی نے بتایا کہ نئی پونرگٹھن یوجنا کے کارن ایسا گیا تھا لیکن ان کا ماننا تھا کہ اصل کارن یہ تھا کہ ان کی عمر 65 سال ہو چکی تھی میں نے ان سے پوچھا کی آپ عدالت میں آسانی سے جیت بھی جاؤ گا لیکن میں اپنا سمیں اور ارجہ اس طرح کیوں برباد کروں میری نوکری نہیں کھوئی ہے کمپنی نے میری سیوائیں کھو دی ہے انہوں نے ٹھہر کر آگے کہا میں اسے اس طرح سے دیکھتا ہوں جیسے مجھے ابھی کنڈر گارڈن سے فورس گریڈ میں پرموشن ملا ہو آپ کا کیا مطلب ہے دیکھئے انہوں نے جواب دیا جب میں نے اپنا ہائی سکول پورا کیا تھا تو سیڈی کی اگلی پائیدان چڑھ کر کولیج پہنچ گیا میں نے اپنی شکشہ اور جیون کا سامانی سمجھ میں ایک قدم آگے بڑھا لیا میرا کیریئر ایک اور قدم تھا یا شاید کئی قدم اب میں وے کام کرنے کے لیے آزاد ہو گیا ہوں جنہیں میں ہمیشہ سے کرنا چاہتا تھا دوسرے شبدوں میں نوکری چھوٹنا جیون کی سیڑی پر ایک قدم اوپر پہنچ نا ہے فرینک کے ستمزداری تقنیق کا کورس کیا اور دنیا کی سیر پر گئے وے جہاں بھی گئے وہاں انہوں نے درزن اور رول تصویر اکھئی چی اب وے کئی سموہو وہ کلب میں بھاشن دیتے ہیں اور ان کی مانگ بردی جا رہی ہے اپنے باہر کو کسی میتوپون چیز میں دلچسپی لینے کے اسنکھے طریقے ہیں نئے رشناتنک وچار کے پرتی اتصاہی بنے ادھی اتصاہی پرگتی کریں اور سیکھتے تتھا وکاس کرتے رہے اس طرح آپ دل سے یوہ بنے رہتے ہیں کیونکہ آپ نئی سچائیوں کے بھوکے پیاسے ہیں اور آپ کا شریر آپ کی سوچ لیکن قانون اکیلا ہی لوگوں کی سوچ کو نہیں بدل سکتا 65 سال کا کوئی وکتی مانسک شاریلک اور منویجیانک روپ سے 30 سال کے کئی لوگوں سے زیادہ یوہ ہو سکتا ہے ہم یہاں اپنے شرم کے فلو کا آنند لینے آئے ہیں سماج کے قیدی بننے نہیں جو ہماری عمر کے کارن ہمیں آلس کی سجا دیتا ہے عمر بڑھنے پر ویکتی کا شریر دھیرے دھیرے دھیما ہو جاتا ہے لیکن اب چیتن من کی پریرنہ سے اس کا چیتن من ادھک سکری چست جیون اور تیور ہو سکتا ہے درسل مستشک کبھی بڑا نہیں ہوتا جو نے کہا تھا جن دنوں میں عشور نے میری رکشہ کی تھی جب ان کی روشنی میرے سر پر چم کی تھی اور ان کی روشنی کے سہارے میں اندھیرے سے آگے بڑھا تھا جب میں اپنی جوانی کے دنوں میں تھا جب ایشور کا رہی سر میرے آرادھنا اس سر میں تھا یو عوستہ کا سہست جوانی کے دنوں کو دوبارہ پگڑنے کے لیے اپنے پورے اس تھیتو کو جیون کو نوین کرنے والی شکتی محسوس کریں جان لیں اور محسوس کریں کہ آپ پریریت ہیں اوپر اٹھے ہیں ترون بن چکے ہیں نئی سفورتی پا چکے ہیں اور ادھیاکنک روپ سے ریچارج ہو چکے ہیں آپ اتصا اور خوشی سے بھرپور ہیں جیسے اپنی جوانی کے دنوں میں تھے صرف اس کارن کیونکی آپ ہمیشہ مانسک اور بھاوناتما بھلے ہی پریستیتیاں کیسی بھی دیکھیں آپ اس کی مدد سے اچھائی کی اپس مکتہ گوشنا کر سکتے ہیں آپ اپنے اب چیتن من کے مارگ درشن سے چلتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے اور چھائی آئے گائب ہو جاتی ہے سپنا دیکھیں میں بودھا ہوں یہ کہنے سٹھیانہ اور نررثکتہ اسے اس ویکار کر دیں کیونکہ یہ جھوٹ ہیں اس طرح کی اپنے کو ماننے سے انکار کر دیں موت کو نہیں جیون کی گھوشنا کریں خوش سوست سفل شانت اور سشکت روپ سے اپنی تصویر دیکھیں آپ کا مستشک بودھا نہیں ہوتا شیش ہارش سرجن مائیکل ڈیوے کی نے خون کا پہلا رولر پمپ 1932 میں جات کیا تھا ان کا بنایا پمپ آج بھی بائی پاس سرجری میں پری سرجری بھی سرجری بھی کرتے رہے ان کے بارے میں ایک سہیوگی نے کہا تھا انہوں نے جتنا کیا ہے اتنا کرنے کے لیے باقی لوگوں کو 5-6 جن لینے پڑھیں گے ڈیوے سال کی عمر میں اپنے جیون درشن کا سار اس طرح سے وقت کیا تھا جب تک اس کے سامنے چنوتیاں ہیں اور آپ شاری تدھ مانسک روپ سے شکشم ہیں تب تک جیون رومانچ اور فور تیوان ہیں ان کا مستشک 99 کی عمر میں سکری تھا میرے پتا نے 65 سال کی عمر میں فرنچ باسا سیکھی اور 70 سال کی عمر میں اس کے یے ہے کہ آپ عمر کے ساتھ اتنی تارکی شکتی ادھک پینی ہو گئی باسطو میں آپ اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں جتنا آپ خود کو مانتے اور محسوس کرتے ہیں ہمیں بریشت ناغروں کی جرورت ہے رومن دیش بکت مارکس پورسیس کیٹو نے 80 سال کی عمر میں سیکھا جب 80 سال کے تھے مائیکل انجلو 80 سال کی عمر میں اپنے سب سمحان کینواز پر پینٹنگ کر رہے تھے 80 سال کی عمر میں سی سائیمون آئیڈرس نے قویتہ پورسکار جیتا جوہانن وان گیٹے نے فوسٹ پورا کیا لیوپولڈ وان رینکے نے اپنی ہسٹری آف دو وولڈ کی شروع کی جسے انہوں نے 92 سال کی عمر میں پورا کی آئیزاک نیوٹن 85 سال میں بہت مہنت کرتے تھے 88 سال کی عمر میں جون ویل سی میٹھرزم پر بھاشن دے رہے تھے اور مارگ درشن دے رہے تھے فرانس کی جیان لوگ کلمنٹ ان لوگوں جتنی مہشہور نہیں ہوئی جوانی میں وہ ایک بار مہشہور چترکار وانگوک سے ملی تھی لیکن ان سے وہ لوگ پریئر نہیں ہوئی ان کے سووے جنم دن کے باد لوگوں نے ان کی طرف دھیان دینا شروع کیا ان کے لیے ہر دن سائیکل چلانا چھوڑنے کا افسر تھا 110 جن دن پر کلمنٹ کو دنیا بھر سے بدھائیا اور شب کام نائے ملی 118 جن دن میں انہوں نے اتحاس میں سب سے ادھک عمر کا جیوی توجہتی بنا دیا جب ان سے پوچھا گیا کیوں یہ کیسے سمبھو ہوا تو بھے بولی موقع ہر موقع پر آنند دلیا میں نے اس پشتتہ سے نیتکتہ سے اور بنا پشتت آپ کے کام کیا میں بہت خوش قسمت ہوں 122 سال کی ہونے پر ان کی مسکرہ ہمیشہ منطر مقد کرنے والی تھی ہمیں اپنے ورشت ناغرکوں کو اونچے پدو پر رکھنا چاہیے اور انہیں سورگ سے فولوں کو دھرتی پر لانے کا ہر افسر دینا چاہیے اگر آپ ریٹار ہو چکے ہیں تو جیون کے نیموں اور اپنے او چیتن من کے آششریوں میں روچی لیں کوئی ایسا کام کریں جسے آپ ہمیشہ سے کرنا چاہتے تھے نئے وشیعوں کا دھیان کریں اور نئے وچاروں کی جوانی کے دنوں میں پہنچ جائے گا دراصل بڑھاپے کا مطلب ہے اچھتم درکشی کون سے ایشور کی سچائیوں پر منن کرنا یہ ایساس کریں کہ آپ ایک انت یاترہ پر ہیں آپ جیون کے اویرام اتھک انت مہاساغر میں مہترپون سیدھیوں کی پائیدان پر ہیں پھر بچنکار کے ساتھ آپ بھی کہیں گے وہ بڑھاپے میں بھی فل دیں گے وہ موٹے اور سمرد ہوں گے لیکن آتما کے فل پریم خوشی شانتی دہری نرمی اچھائی آستہ ونمرتہ سہشونتہ ہیں ان کے خلاف کوئی کانون نہیں ہے آپ انت جیون کے شیشو ہیں جس کا سدبھاونا خوشی آنند بودھی اور سمجھ جیسے گن کبھی بودے نہیں ہوتے ہیں انہیں وکسیت اور ویکت کریں گے تو آپ مانسک اور شاریرک یوپ سے یوہ بنے ہوں دوسرا سمی کے پر بھاو کا مانسک ڈر اور سمی بڑھاپے کا کارن ہو سکتا ہے تیسرا بڑھاپے کا ورسو کی اڑان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یا تو انسان کے مستشک میں بدھی کا ادھے ہے چوتھا آپ کے جیون کے سب سے اپیوگی ورش پیسر سے پنچان دے تک ہو سکتے ہیں پانچ بڑھاپے کا سواگت کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیون کی ہمیشہ جیتے ہیں کیونکہ آپ کا جیون ایشور کا جیون ہے ساتو آپ اپنے مستشک کو نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک مستشک ہے آپ بھاونا کو نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ جانتے ہیں کہ بھاونا کھیل ہوتی ہے کلا کی سنگیت کی بکتہ کی بھاونا بھی باستو بکتہ ہوتی ہے ایسی طرح آپ کے دیل و دیماغ میں چلنے والی اچھائی ستی اور سندرت کی بھاونا یں باستو بھاونا آپ زندگی کو نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ جندہ ہیں آٹھو بڑھاپے کو اچھتم درشتی کون سے ایشور کی سچائیوں کا منن کہا جاتا ہے بڑھاپے کی خوشیاں جوانی کی خوشیوں سے جیدہ بڑی ہے آپ کا مستشک ادھیاتمک اور مانسک کھیل میں ویست رہتا ہے پرکرتی آپ کے شریر کو دھیما کر دیتی ہے تاکہ آپ کو دیوی چیزوں پر منن کرنے کا افسر آپ خود کو مانتے ہیں آپ اپنے سفید بال سمپتی ہیں آپ اپنے سفید بال نہیں بیش رہے ہیں آپ اپنی پرتی با یوگیتہ اور بدھی مانی بیش رہے ہیں جو آپ نے برسوں کے انبھو سے اکھٹی کی ہے بھار فیشنی بل ڈائیٹنگ اور مہنگی گولیاں آپ کو یوہ نہیں رکھیں گی بیکتی جیسا سوچتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے تیر بڑھا پے کا ڈر شارید کو مانسی خاص اتپن کر سکتا ہے مجھے جس چیز کا بہت ڈر تھا وہ ہو گئی چود بھائیں کیونکہ آپ کمانے میں بیست تھے جیون جینے پر دھیان دیں ستر سماج کے قیدی نہیں نرمات بنیں اپنی روشنی جھاڑیوں کے نیچے نہ چھپائیں اٹھار جیون کا رہسی ٹریم خوشی آنترک شانتی اور حسی ہے عیشور خوشی سے بھرپور ہے اور عیشور میں ذرا بھی اندھکار نہیں ہے انیس آپ کی ضرورت ہے کئی مہان دارش نکو کلاکاروں ویگیانی کو لے خکوں اور انیہ مشہور لوگوں نے اپنا مہان تم کام 80 سال کی عمر کے بعد ہی کیا ہے بیس بھڑا پے کے فل ہیں پریم خوشی شانتی دھر نرمی اچھائی آستھا ونمرتہ اور سینیم 21 آپ ارسی میج جیون کے شیشو ہیں جس کا کوئی انت نہیں ہے آپ امرتہ کے وارث ہیں آپ انوٹھے ہیں تو دوستوں یہ ٹھئی ڈاکٹر جوزیف مرفی کی بک آپ کے او چیتن من کی شکتی یعنی کی power of your subconscious mind کس طرح سے آپ اپنے او چیتن من کا پری یعنی من چاہی چیز پاس سکتے ہیں آپ کو یہ آوڈیو بک کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں جرور بتائی اور ہاں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پری وار اور دوست بھی اپنے او چیتن من کی شکتیوں کا پری یوک کر کے اپنی من چاہی چیزے پائیں تو اس ویڈیو کو شیئر جرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی آڈیو بک کے ساتھ دھنی واد